نہیں آسکتا اہلِ بیتی فقط او آسکتا ہے جڑا بطول داری بیتی فقط او آسکتا ہے جڑا زہرادہ رشتہ داروں سے پانی پانیواری اسے دھید دروازے تے سلام آ کریں اللہ توڑی زندگی کرے پانی پانیواری اسے معظمہ دھید دروازے تے میلک دبا السلام علیکم یا حل پیت النبوہ نبوہ دے گھر والے سلام معدن الرسالہ رسالت دے کان والے پانی پانیواری آیت تطہیر پڑھ کے سلام کریں دے جلے آئے نا اندروں دھی آ گئی بی بی آدھے من انت علالباب دروازے تے کون مہنا تھا نہیں جانتا ہر شئے جانتا مگر مسئلہ تے نبی فرمیدن آنہ حبو کے مہتلہ بابا آیا تھا مسئلہ دے جو جملے نبی آدھے آتاں سے نو لی میں نو اجازت ہے میں اندر لنگا یہ میں دروازے دے ہوتے مرخد آ کے میری شہنہ دے بابا جان جھکیاں گلہ نہ کرو میں جنگ دی کل کو توڑا پڑھتے نبی لوگ کے آدم بطول تیری قسمیں میں انجلے تیرے دروازے تے آنڈانا جبرائیل آ کے میرا مولا حضرت ہے اللہ دی طرف سلام پہنچائیں دے تو میں کہا جہاں محمد اجازت مانگ کے مدینہ دے لوگا کوئی دروازے دی شان دا پتہ لگا شابہ ابتدائے مجلس ہے تو سیتے سارے ماشاءاللہ مقاندے مانڈا گئے اللہ دوڑی دنگی کرے اللہ خیر کرے دروازہ کھلے ہیں نبی اندر آئے دھی بہانا اللہ یا مو چمہ نبی بھی کھڑے بی بھی کھڑیے بابا جان توڑو نا نہیں زہرہ تو اگو ٹوڑ میں ترے پچھو ٹوڑ سان شہد امتیو میری سین اگو ٹوڑی نبی پچھو ٹوڑے مسنا دا آگئی آخہ جملہ نبی بھی کھڑے بسم اللہ دھی بھی کھڑی بابا جان بیٹھو نا نہیں بطول پہلے تو بہت بڑا دکھا جملہ انہیں شیعہ ضرور ہے کرے جڑے علیہ و علیہ و علیہ و علیہ بیٹھو ضرور ہے کرے شہد امتیو میری سین جو پیو دی پماندی سہیں باہمار لگیے نا جوانو بزرگو آخہ ذا بے یدائی انہیں دھی دلوں میں ہتھ نپ لے دوں میں ہتھ نپ کے نا میرے آخہ نے دھی دو سراندی بٹھا میرے کوئی پچھو آمار صاحب میں لگ دفاع کا سین سراندی بٹھا کے بعد نبی نے ہتھ چھوڑ گی تے اوکھا جملہ کم پپا لابی یدائی کہیں ولی دھی دا سر یہاں تو چملہ کہیں ولی دھی دا کبہ ہتھ چملہ کہیں ولی دھی دی ہتھاں پوسینے نال لیں دے کہیں ولی دھی دی ہتھاں کو اکھاں تے لیں دے کہیں ولی دھی دی ہتھاں کو پہشانی نال لیں دے جملہ آخہ جب بزرگان دا سارے شیعہ سنی جوان بزرگ سید غیر سید ایمان لردہ سعودینا نفیس ہتھانوں پاک محمد بوسے دیں گا ہائی اوہ حت تازیانہ دے قابل ہم با 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 بشماللہ بطول دا مسئیب لکاونہ بہت گناہ دے بطول سینڈ دا مسئیب لکاونہ بطول سینڈ دے دشمنہ دی ہمایت دے میں سید دا میں کی میں ہمایت کر دے ہاں ساتھ تھی بس یہ جملہ دے ساتھ تھی ہارے با بے دا فرش ماتم بچھا کے این انتظار ایچ بیٹھی رہیے ماتا کوئی مسلمان مرد یا عورت آ کے میں کوئی بابے کی تھی پر چاہ میں جانتا ہے یہ ہے کرنے والی گل نہیں محمد جیسے بہت شانی تھی بابا ٹھوڑ گئے انتظار ہیچ بیٹھی ہے کوئی مسلمان مرد کوئی عورت آ کے مطمئے کو آکھے جب بطول تیرے بابے دا بڑا عرمان بسم اللہ کرتا ہے ساتھ میں لہارے ام احمد فرشہ نے فرشے ماتم بچھایا بی بی آ بیٹھی روندی بیٹھی آئی دروازے تک قل باب ہویا بی بی آ دے فرشہ بہن پتہ کر کہیں کو حیاء آ گیا ہے حوکہ جمزہ ہے ضرور کرے آئے میں لگتا باقا سید پہلے معاف کر سنگ میرے بھائی وقت غیر سید بی بی فرشہ دروازے تے آئی ویلہ کے جو کوئی منظر لٹھا لری ہوئی پچھا والی سائے یہ پرچامن والے نہیں آوازہ دے کون ہے فیضہ روکیا دیئے تے تیرے دروازے دے تے لکڑیاں تے بھا چاہیے شاباز شاباز اللہ تولی زندگی کرے اللہ میرے بھائی دے شاعر و محنت قبول فرماوے میرے دروازے تے آگے تے لکڑیاں نیرے ترپا جاتا ہے حدیث کی ساتھ اور تظیمہ کی تم اس واسطے جملے ضروری ہوں بی بیہ کے حرجہ میں آنکھ ہوئی سید القاہرہ بلکہ انیا تھا محافظہ توہیر محافظہ نبوت محافظہ ایمامت محافظہ دین و قرآن و اسلام و شریعت بی بیہ دے فیضہ بہین جدہ میرا علی نالعقد ہویا ہاں میرے بابے نے میرا ہتھ پکڑ کے علی دے ہتھ لیتا ہاں تے فرمایا میری امانتی خیال کریں تے آج تو اٹھ دیاڑے پہلے میرا بابا تو ریا نا میرے بابے نے دکھا جملہ میرے بابے نے علی دہ ہتھ نب کے میرے ہتھ بجتا تے فرمایا بطول میرے باب علی غریب ہوئے بلا ہوئے بلا ہوئے میرے باب میں لگ دفع میلگ دفع میرے باب علی مظلوم ہوئے نہیں علی دہ خیال کریں نال علی انہوں روکی مہدہ میرے باب جنگ نہ کریں میرے باب تلوار نہ چاہیں اس وقت میں آکھے محافظہ ایمامت محافظہ بلایت میری سیند دروازے دیں اندروں آن کھڑی نقصہ ذہنیت رکھنے میں رو دیکھ کے اگون لکڑی دا مضبوط دروازہ ہے پچھے پتھر دی مضبوط دیوارے درمیان اچھ سادات بیرے سادات درمیان اچھ تیری دے میری سینے بی بی آدی کیوں آئے ہو آوازندے علینوں مسجد جو بڑا رہے ہیں بی بی آدی دوالہ ساڑھا رشتہ مو گئی ہے تو سا میرے باب دے غصر کفن دفن جنازے بچنے بے آئے اج سکمہ دن میں کوئی پرچامر تک نہیں آیا بی بی آدی دے بسم اللہ بی بی آدی دوالہ ساڑھیاں کرنا قیامت دے دنوں حسن اللہ دے درگاہ رہے چھو میں اشاری عرضی پیش کرے ساں یاو آدم زیادیاں کرنا ناکر بطور ٹائم تھوڑا ہے اساہی دینوں لے وینے بی بی آدی خبردار میرے باب محمد نے اج تو اچ دن پہلے علی دی پارت میں کھلی دیئے جب تک بطور دی جانے جانے علی دی طرف میلی اکھ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا آوازندہ دروازہ کھول شیعہ جتنے بیٹھے ہوئی درہائے کر چھڑا ہے دروازہ کھول بی بی آدی وگرنا آوازندہ دروازے کو بھالا دیئے شاہ بی 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 جاتے اس پھردے طرف آسیکو جلیں دے کیسے محمد ران کا انہوں نے اتھی ران دیئے انہوں نے نواسیاں ران دیئے علی ران کا آوازندہ دیکھ کے ہوئے ران دیئے مسلمان ہے دھمکی بیٹی نے جلایا نی نے نمبر دی قسم میں ذمہ دارینال پڑھ رہے ہیں زندگی تک اپنیاں گلانے کا زامنا چھڑی دھمکی نہیں ادھے دروازے تک لکڑیاں جمع کر چکے ہیں اور شیعہ اور ازادار اور سید اور غیر سید ادھے دروازے تنسائی لکڑیاں جمع کر چکے ہیں اتھے تیل چھڑکے آنے اور سنے آئے پانچ چھے بندے نین پانچ سو تو کھین کے ہائے ہائے تبلہ پانچ سو تو لے کے دو ہزار بندیاں تک رمایات اجملتا ہے انہاں جلے ہوئے دروازے نو دھکا دیتا ہے اور تیرے کلگلہ چھپائیاں مہینے چھڑا دروازہ نہیں گیرا علی دیکھر دی پوری دیوار گر گئی دو مہینہ تک آئیلی کپڑے دی کنات اللہ کے اپنیاں دھیاندہ پر بسم اللہ باہ باہ بڑی سونی امتدائی الحمدللہ میں صدقے تھی منیا جملہ سونی دکھا جملہ اوہ سید اوہ غیر سید جلے ہوئے دروازے کو دھکا دیتا ہے دروازہ زہرہ تے آئے زہرہ پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین دے اتے جھنئے امام زمانہ دوائے نلکا وانمتبار وانراز ہو منجے میرا مولا فرمائے دے لوہ دے دروازہ بسم اللہ دروازے دیویں چھو لوہ دیاں میخاں سرخو کے نکل چکیاں ہیں جو یہاں زہرہ دے پاسی بج پیواستوں ہویاں ہیں بطول دروازے کلے کڑپ رہی ہے اوہ تو مسلمانان یا فوجانں گزر رہیاں ہیں بی بی حقل مار کر دے فضا بھین علین و مولا میرا محسن شہید ہو بسم اللہ بسم اللہ ایک مہین پڑھا چاہاں میرے حصہ جب مقاون ہو گئے اللہ کو اعلیٰ زندگی کرے مولا خیر کرے میں صدقی تھی پوہاں اس جملے میں رکھ گیاں یہ جملے بڑا دکھا دوسری بتا دو سخت مولا کا وہاں ہے سخت نہیں یہ حقیقت ہوں گئے سخت ہوں گئے اگر انہیں توہین کی تھی لوجب اللہ وہ تو حرام ہے لیکن یہ حقائق ہیں یہ کتب جہن آپ انہاں کھڑے جوڑے بننے وہ تو پڑھنے چاہیے دیں میں نے ممبر پاک دی قسمیں علی دی گردینی سے ظالمہ رسی کا بسم اللہ ان کی میرے دیکھو میرے دیکھو اگلہ سوڑی ہے اگلہ سوڑی ہے ان رسی پاک ہے نا تبلہ اٹھارہ تو گھن کے بھی ہی بندے اس رسی نے چھکڑا لے اگلہ نقشہ میں نہیں دست سکتا میری مجال ہی نہیں ان کائنات دے بادشاہ درے قرار نوں بے عدوی نال اتنا میں چھکا سکتا علینو خر بچوں لے کے تے بہر گہن فضہ تے امی ایمن میری سین زخمی سین محمد دی زخمی دین فضہ تے امی ایمن کنیز خاصے انہ جلے ہوئے دروازے کو ہٹا کے میری شہزادین دروازے تلو اٹھایا دلے بی بی اٹھی ہے نا وہ میں سکے تھی پوہاں میری سین دیا ہنجوں لڑ پئی با خدا سادائے گریہ شب لاند شد اچھی رنیے محمد دی زخمی دی دروازے دانس پوچھا محسن دے پرواؤنس کے تے زخمہ دے پرواؤنس کے تے سنیں یملہ دل نرم ہو جائے کہے کر لیں ہگر مار کیا دے فضلہ بھین علی کے لگی ہے سوال اللہ سوال آوازہ دے فضلہ آوازہ دے فضلہ سن حسین بابا بہت دکھا جملہ اللہ اکبر فضلہ دھا مار کیا دے بی بیوں علی دی گردن جرسی پاک ہے 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 بے عدوی نال مسجد دو گھن گھن سن سو ہر شای بی بی نو بھول گئی ہے آو خا جملہ سائیں بی بی آجے جلدی کار تبرو کانتلے صدو کی چون میرے بابے دی پاک جاگنا تے نالے چولہ جاگنا فضلہ پاک نبی دی گھن نائی او جوان بھدرگو چولہ گھن نائی آج پہلی دفعہ پتور سر دوتے بابے دی پاک رکھ بی بی آجے محمد دی پاک کر کے منیا مطازہ میرے بابے دی پاک دا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے لیکھ بسم اللہ رون جے بی آؤ جے جے بی آؤ پاک سر رکھ کے چولہ بابے در جاگے فضلہ سہار بھین کے میڈیسین بہر آئے اوکھا منظر ہا درواز آئے مسجد پہلے علین کوشش کر رہے ہیں مسجد جگھن من یڈ لیکن سجد پاس علی دے نکیان نکیان دھیاں گام نپی بدیاں خطے پاس پتر گام نپی بدیاں کہیں کہیں ولے علی دھیاں دھیاں کے پتر مسلمان دے بھون نکی نکی ہاتھ بن دے آواز آیا کرو شادہ امام باب آکر حال تزار نان لکوانی مل لکوانی لکوانی الہمدللہ 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 آخہ ہی جملہ ختم میری میلے روگے تاوت ہے ایوینٹ سارے ہے کر رہے روگے مٹیاں تے بہت تاوت ہے مانو مسلمان دھرا لکوانی دھینیان بزار چھوانی بزار چھوانی بزار 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 مانو مانو بھار آکر مار آنے اوندہ بھرا کوئی نا یکو بزار چھوانی آنے اوندہ اٹھار بھرا آدھی آئی آیا کرو مالی دھی آئی سامین مطرم تشریف رکھیے گا شریف فرش عذاب مخدوم مخدوم عزت ماب کیبلو کعبہ بابا سید نزاکت علی شاہ صاحب آف اسلام آباد کو بھی تشریف فرمائیں اور زاکری آل محمد مداح آل محمد عزت ماب جناب ملک علی رضا خوکر صاحب اپنے ٹیم تے پڑھ سین ہون جناب سامنے شایر آل عمران انیس دوران عزت ماب واجب الہترام جناب رضا عباس رضا صاحب آف لہور انہ دے فوراً بعد ملک پاکستان دی مائن آز شخصیت سلطان زاکرین بحر المصائب مسوور غم بران مسائب سید زاکرین عزت ماب قبلہ بابا سید مدہ حسین شاہ آف دائرہ دی پنا ملک پاکستان دی مائن شخصیت شہن شاہ ذکر فضائل ومصائب آل محمد بحر المصائب عزت ماب جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجار زاکر علی عبا مدہ حسین چیست صاحب آف چونڈ بروانہ سارے ملک بابا زی بلانتر صلو ملک ناا جنہیں سید پر جا جاتا ہون ملک حسین باچھا ہر عدف زی حسین باچھا ہر حسین باچھا کو ہر کاتل کمین مرے مرام کو حسین زند برنو مر سید جنہ رئی سید ملک سمجھ کے میں صرف سید مد کر چڑ ملک ملک حسین حسین درود بر محمد و عالمين اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی اللہی ابلغم ادھتہ القائلون وَلَا يُحْسِنَهَمَّا هُلَحَادُونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللہی اللہی ادھرکو بودل حمام وَلَا يَنَالُهُ غَوْسَ الْفِتَنَ اللہی لَي سَالِ صِفَتِهِ حَدًّا مَحْدُود وَلَا نَاتًا مَوْجُود وَلَا بَقْتًا مَادُود وَلَا عَجَلًا مَمْدُود فَتْرَ الْخَلَائِقَا بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرَيَاحَا بِرْرَحْمَتِهِ وَوَتَدَى بَسَبُورَ مَیدَانَ هَرْزِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظرومین وَلَانَ اللَّهِ عَلَا آدَائِهِمْ مَلْهُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَذَا الْا يَوْمِ الدِّن رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَاحْلُ الْلُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سَلْوَات سَارِ بَلَمْدَوَاسِ میں دعا گو ہوں محمد و اہلِ بیت محمد کے خالق سے جس نے کائنات کی ہر شیئر کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے موقلم سے ایک جیسے علم کے ایک جیسے علم کے ایک جیسے نور کے ایک جیسے ظہور کے ایک جیسے کردار کے ایک جیسے تیار کے ایک جیسے اعتماد کے ایک جیسے اعتقاد کے ایک جیسی نیت کے ایک جیسی حیثیت کے ایک جیسی طبیعت کے ایک جیسی تربیت کے ایک جیسی شخصیت کے ایک جیسی شریعت کے چودہ محمد بیعق وقت خالق کی وہ اہلِ بیت کے جن کے صدقے میں آدم کو تعلیمِ اسماءِ ربانی ملی جن کے صدقے میں نوح کی کشتی کو روانی ملی جن کے صدقے میں ابراہیم کو خلطِ ربانی ملی جن کے صدقے میں موسیٰ کو حیبتِ یزدانی ملی جن کے صدقے میں خضر کو عمرِ جاویدانی ملی سلمان کو راجدانی ملی زلیخہ کو جوانی ملی وہ اہلِ ویت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا بے ذر کو ابو ذر بنایا بے کار کو میسمِ تمار بنایا بے داد کو مقداد بنایا بے اختیار کو امیر مختار بنایا آپ کو اس جلیلت القادر عبادت کا بہترین عجر عطا فرمائے میں دعاگوں محمدوں اہلِ بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقاتِ خیر میں بہترین اضافہ فرمائے جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آسکے مولا سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے بارِ الٰہ ہمارے وہ کناہ بخشتے جنہوں نے ہماری دعاوں کو قید کر رکھا ہے سارے آمین کہنا حجتِ دورا ہمیں ان کے انسار میں شمار فرمائے درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہم صلی اللہ بڑی نواز اس مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھیں سائیوانِ علمدانش جتنے حباب تشریف فرمائے ہیں میار مجمع نہیں ہوا کرتا اگر مجمع میار ہوتا تو غدیر میں بہت بڑا مجمع تھا آپ جتنے حباب بیٹھیں اگر آپ نے توجہ کی میں نے کچھ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا میں دو چار قطعات آپ کی سماعتوں کو حدیہ کرنے آپ نے توجہ فرمائی تو عبادت کامل ہو جائے گی دیکھنا میری طرف ہے درود ایک مرتبہ پڑھ لے محمد امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں جسے سمجھ ہے وہ میرا ساتھ ضرور دینا اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں جملہ میں آپ کہنے جا رہا ہوں معصوم فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پر حجت ہیں تھک گیا وہ بندہ مجلس کے آغاز میں جو تھکا ہوا ہم کائنات پر حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پر حجت ہیں حجت کہتے کسے ہیں حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو آہا شاباج زندگی ہو جو بولنا بول سکتا ہے جس کی زبان پہلی انولی اللہ کی بہر لگی ہے حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے ساتھ ہو حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے بعد ہو وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جسا جملہ سمجھ بھی آیا اور وہ عبادت میں شریک نہ ہو سکا حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو جو زمانے سے پہلے ہو اسے حجت کہتے ہیں جو حجت سے بھی پہلے ہو اسے زہرہ کہتے ہیں ہاں 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 سلامت روچی ہو کیا کہہ گیا آپ حیدری مولا سلامت امام زمانہ سلامت آپ کے کیا کہہ گیا مولا سلامت امام زندگی ہو کیا کہہ گیا میں شاعر ہوں اور مولا گواہ ہے بھائی جانتے ہیں میں کسی کا کلم نہیں سناتا مولا امام رضا علیہ السلام سے مجھے زندگی بھی ملی ہے لفظوں کی خیرات بھی ملی ہے اسی پہ ناز کرتا ہوں کسی کا شیر سناؤں تو اس کا نام لے کے سناتا ہوں اس لئے جو بھی ہے میرا اپنا ہے چار میں سے آپ کی سماعت و بہدیہ کرتا ہوں خوش پوچ جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کے شاعر شاعر زندگی ہو جو بول سکتا ہے مولا صلی اللہ خوش پوچ جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئی نا رسول خوش تھے مسکرا رہے تھے چہرے پہ تمانیت کا احساس تھا ایک جماعت رسول کے پاس آگے کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں بیٹا پیدا ہو تو خوش ہی مناتے ہیں آپ بیٹی کی ولادت پر خوش ہو رہے ہیں دکھ ہوگا اس بندے پر جسے جملہ سمجھ بھی آیا وہ بندہ بولنا سکا ہم بیٹے کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں آپ بیٹی کی ولادت پر خوش ہو رہے ہیں رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں اللہ نے مجھے پھول توفے میں دیا ہے ہائے 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 جاگنا 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 جملہ میں اب آپ کی سماعتوں کو حضیعہ کر رہا ہوں کائنات کا رسول فرماتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں اللہ نے مجھے پھول کوفے میں دیا ہے اللہ اس پھول کی خوشبو سے میری تکلیفوں کو دور کرے گا جو کائنات کی تکلیفوں کو دور کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی تکلیفوں کو دور کرے اسے زہرہ آگے ہیں ہاں 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 سلامت ہائے بری زندہ سلامت زندہ سلامت شاید یہ آپ سے دعا لے نہیں والا سلامت خوشبو جدہ آپ سلامت یہ بزرگ جب داد دیتے ہیں ہاں حسنہ اور بڑھتا ہے یہ منظور نظر دا کے رہے مزا شاہ صاحب ایسا نام ہے ذاکری کا کہ لوگوں نے ان کو سن کے ذاکریہ کا آراز کیا ہے اور مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے ان کو برد صحت عطا فرمائے خوشبو جدہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی دیکھنا میری طرف جتنے بھی احباب تشریف ہیں خوشبو جدہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی عظمت یہ کم نہیں ہے جنابِ بدول کی ہائے 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 زندہ سلام عطا فرمائے چار مشرے مکمل کروں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں یا نظم چھیڑ سے گفتگو کروں یا نظم چھیڑ سے گفتگو چوتھ ہے مشرے پہ جو بندہ دینی طور پر موجود ہو وہ بندہ میرا ہمسہ پر ضرور ہوگا ورنہ مقدر ہر بندے کے اپنا ہے خوشبو جدہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی عظمت یہ کم نہیں ہے جنابِ بدول کی جنت میں جائے گا وہ بھلا کس طرح رضا ناراض جس سے ہو گئی بیٹی رسول کی ہاں 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 آپ کے کیا گئے آپ سلام میں دو اکتے اور کیونکہ وقت ہی اتنا ہے زندگی ریز دیں انشاءاللہ پھر سی نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا جاگنا لیوں میں ممبر سے کہوں آپ نے یہ اس انداز سے اشار نہیں سنے ہوں گے کتنے حباب بیٹھے ہیں نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا کیا نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا کیا نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا نبی کی بیٹی کے در پہ چھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں ہاں 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 کیا بات ہے شاید آپ سے دعا لیں لے کے لیے خصوصی طور نگاہ کمبر بتا رہی ہے یہ چوتھے مصرے پر وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جسے مصرہ سمجھ بھی آیا وہ بندہ عبادت میں اپنی زبان کو چنبش نہ دے سکا اللہ جانے کون کس محارفت کا ہے اللہ جانے کون کتنے بیار کا سوچتا ہے چوتھے مصرے پر میرا ہم سفر بننا نگاہ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا نبی کی بیٹی کے در پہ چھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں تھا سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زبان خطبہ علی کے حملے سے کم نہیں ہاں ہاں علی کے حملے یار مل کے اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں علی کے نعرہ مل کے دونوں حال بلان کر کے ہیدری سمجھنا آئے اللہ سلیہ محمد سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کم نہیں جناب زہرہ آپ سلامت کیا کہنے آپ جناب زہرہ مولا صاحب امام زمانہ کی تو ہی پڑھنا ہے عقیدے والے بندے میرے ساتھ بولیں گے کیونکہ عقیدے ہی پڑھنے کا آدھی ہوں مجھے خیرات بھی عقیدے کی ہمیلی ہے اس لیے عقیدہ ہی پڑھنا ہے جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جس نے لیلت القدر جاک کے گزاری اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا سارے گناہ ماف کر دے گا مولا فرماتے ہیں اس کے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہو اللہ پھر بھی ماف کر دے گا جاگرہ جو بندہ خیرات لینے کے لیے ہے سیدہ ظاہرہ یامل سیدہ ہے اس لیے خیرات دامن پھیلا کر رکھو جو بندہ خیرات لینے کے لیے ہے مولا پہاڑ کے وزن کے برابر ہو پھر بھی اس کے گناہ ماف کر دے گا مولا فرماتے ہیں اس کے گناہ زمین کی وسط کے برابر ہو معصوم فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہو اللہ پھر بھی گناہ معاف کر دے گا ابھی یہ بات ہو رہی تھی ایک بندہ مجلس میں رونے لگا رونے کی آواز سن کے معصوم کہتے ہیں کیا ہوا کہا مولا گلشتہ برس میں بیمار تھا لیلت القدر جاگ کے گزار نہیں سکا عبادت کر نہیں سکا اللہ جانے اگلے سال نصیب ہو نہ ہو اللہ جانے زندگی ہو نہ ہو معصوم فرماتے ہیں کھبرا نہیں جملہ اتنا ہے اتنا بڑا جملہ ہے کہ مجمع کھڑا ہو کے بھی داد دے داد کم ہے میرا جملہ ہو دیوار پہ دے مارو معصوم فرماتے ہیں کھبرا ہو نہیں پریشان مت ہوا کرو مایوسی گناہ ہے تو میرے دادا علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں سنا کرا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگ لے گا سواب تک کیا بات ہے کیا بات ہے جو خیرات لینے کے لیے آتا ہے ہاتھ تو اسی کا اٹھتا ہے نا جو خیرات لینے کے لیے آتا ہے میرے ایک دوست کہتا ہے یہ شیعہ نے حضر کرار بھی عجیب ہو یہ آگ کھا کھا کے داد دیتے ہو ویسے بھی تو داد دے سکتے ہو میں نے کہا ہم جب آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کر نعمتیں نازل کرتا ہے ہم ہاتھ بڑھا کے مصول کرتے ہیں اس لیے جو خیرات لینے کے لیے ہیں معظوم فرماتے ہیں تو میرے دادا علی کے دو شیعوں لڑے ہوئے شیعوں میں سولہ کرا دے اللہ تجھے لیلہ تر قادر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اتنا آسان مولا کہتا ہے اس سے دی آسان تو کسی شریعہ کے جنازے کو کانتھا دے دے اللہ تجھے لیلہ تر قادر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا کہا مولا اتنا آسان مولا کہتا ہے اس سے دی آسان تو کسی شیعہ بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا کہ مولا اتنا آسان مولا کہتے ہیں اس سے بھی آسان تو کسی یدیم شیعہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا کہ مولا اتنا آسان کہ اس سے بھی آسان تو کسی شیعہ کو پانی پلا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا اب جملا قیامت کے وزن کا تو اس کائنات ایک طرف ہو جملہ ایک طرف ہو وزن کرنا جملے کا وزن زیادہ ہے معصوم فرمادہ تجھے کیا معلوم لیلہ تل قدر کہتے کسے ہیں سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا لیلہ تل قدر کیا ہے کہ میری دادی زہرا کا لکب ہے لیلہ تل قدر ہائے 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 جملہ جملہ آپ کی سماعاتوں کے حدیعہ کر رہا ہوں میری دادی زہرا کا لکب ہے لیلہ تل قدر معذوم فرماتے ہیں تو میری دادی زہرہ کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جا اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثوابت ہے سلامت ہے لیلی تو میری دادی زہرہ کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جا اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثوابتہ کرے گا اسی لئے کہہ رہا حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس سمجھ آخری چار مصرے اور فضائل پر شوڑو حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا دوسرا مصرہ دیکھئے گا خیرات مانگی ہوئی ہے علی کی عزت کی قسم مصرہ آپ کے ذہنوں سے آپ کے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو پھر میرا ساتھ دینا ورنہ پابندی کوئی نہیں ہے حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا پھر پڑھتا دوسرے مصرے کے لئے خاص طور حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا ہاں 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 حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا انسان اسے کہتے جس میں انسانیت پائی جائے ہر بندہ انسان نہیں ہے قبلہ غالب نے بھی کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے آدمی سارے ہی ہیں آدم کی اولاد سارے ہیں آدمی ہیں لیکن انسان نہیں چوتھے مصرے میں سمیٹ رہو اپنی بات اور جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے وہ بندہ عبادت کرے زبان کی اس لیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے اپنی زبان کے گناہ معاف کرے ہمارے ذکر میں بولا کرے اگر کوئی بندہ چاہے اپنے کانوں کے گناہ معاف کرے ہمارے ذکر کو سنا کرے ہم نے زکر سننا ان کا اور زبان کے ساتھ بولنا انسان اسے کہتے ہیں جس میں انسانیت پائی جائے حبے درِ زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا گستا ہوا جو بھی درے بنتِ نبی پر ہم نے کبھی اس شخص کو انسان نہیں سمجھا دونوں ہاتھ بلند کر گئے اے ذری سامین محترم مہد جناب دے سامنے زاکر آلِ محمد مداحِ آلِ محمد مصورِ غم برادرِ محترم جناب عزر حسین چستی صاحب انہ دے بعد ملک پاکستان دیمائے ناز شخصیت شہنشاہِ ذکرِ فضائل و مسائبِ آلِ محمد ابوالکلام سفیرِ امن بحر المسائب مصورِ غم غم کے بحرِ بیکران عزت ماب جناب سید قبلہ اقبال حسین شاہ سعباف بجار انہ دے بعد ملک پاکستان دیمائے ناز شخصیت سلطان الزاکرین عدیب الزاکرین بلکلام مصورِ غم بحرِ مصائب عزت ماب جناب قبلہ سید پاوہ مداح حسین شاہ سعب آف دائرہ دیبنا ممبر بارد تشریف فرمانے اوپرسن برعظمت آلِ محمد باوازِ بلانتر صلوہ بسم اللہ الرحمن 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 اللہ قبل ولیق العجد بن اللہ صلواتکا علیہ و علیہ و علیہ وآلہ آئیہی فی حضہ حصہ عطیب فکر ویسی ولیم و حفظم و قائدم مناصرم و دلیلم وائنن حتاد اس کے نورزہ کا تاؤ احیرت وطیب فیر یا مدبر الموری بیس من فلکبور یا مدری البہور یا ملیان الحدید اللہ علیہ وآلہ وسی باواز بلند صلوات بڑھو مجلس ریقبولیت واسطے سونے انداز دینا صلوات بڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قبط الا باللہ واللی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا رب الحسین بے اکل حسین عش سدر الحسین بے زہر الحجت سلط و سلام سیدت الجلیل دل مخدومت المعصومات محرومتن کے منعاؤس سے آئیہ اللہ دی کولت سبت لیا مسائب لو انہا سبت لالعیام سرنا لیا لیا با بڑا دھر لگئی شاید دنیا دیکھا ہے گا ہم میں چل رو وعلا حسین المعصوم القسم والغسین الغریب مظلوم المقتول المذبوب من الكفاو فلعر کربل موسیقا ہے گا ہم میں چل رو موسیقا ہے گا ہم میں چل رو اللہ زی کال اندہ وقت موسیقا ہے گا ہم میں چل رو موسیقا ہے گا ہم میں چل رو موسیقی 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 جو میں تاریخ جو بڑے اجازت ہیں انہیں دست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعود علی مظہر العجائق تجدہو اون اللکا فن نوائد قل احمد و امن سینجلی بے علی بے علی بے علی یا قدس مسحیدی قبولیدی فاتر صلوات ملکے بلہ اللہ علیہ وسلم قربو جوار تم جتنے محبان اہل بیت جتنیاں شریح آجاد دلن چلے بیٹھے اپنی اپنی حدیعہ شریحہ دیست جاوت بانی فرشیدہ بھی مشتاق شاہدی تکمیل مقاصد و سیز آجاد مزید وساط رزق دیخات سلوات بلند پڑو اللہ حمام شلیلہ عبادت گاوی ہے فرشیدہ ساڑ بیمارہ کی تک شفاہ گاوی ہے حاضرین مجلس اچ محبان اہل بیت مومنین مومنات جتنے مریض بیٹھے لیک سلوات بیمارہ دی سہتیابی دنیاوی سٹ سٹر سالہ انسان دی مسروف زندگی چونک قبردیاں تنہائیاں اچھ انسان دے اس سے جڑا وقت آئے گا وہ یو وقت دے جڑا مسلط گزری یا مجلسی آزائج ہوئے گا قبردیاں تنہائیاں دا بہت بڑا صدقی آخر دا بڑا زادی را یو وقت دے جڑا فرشیدہ آتے گزار رہے گا اپنے اپنے مرہومینو شامل فرماؤ اینہ لمحات شہدائی بلت نشامل فرماؤ بھائی دان دے خاندان دے جتنے مرہومین جا چکے نے قیر مشتاق شاہ جی دے انا نشامل فرماؤ بالخصوص لندی بیٹی لندی مزید بلندی درجات اور تسکین اروازی خاطر حدیع درود بلندواز اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بڑی اور اہم دعا خل کے ہر مومن دل دی صدا ہر دکھی دے دل دا مدارا ہر مظلوم شیع دی التجا سڑی تمام تر عبادات و عزداری دی ماہ صل دعا مل کے واجبن ایک صلوات امام زمانہ دی آمدو سلامت اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ بالرحمن الرحیم صلوات ماشاء اللہ اللہ علیہ وسلم بمسائب الحسین صلوہ اما بعد و فقط قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِشْمِ اللَّهُ الْرَخْمَعُنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدِهِ الْقُرْبَاءُ سَلَوَاءُ احباب اہلِ بیت حاضرینِ مجلش محبان سعداتِ اعزام نہیت واجب الاخترام میرے سننشیہ صاحبان اللہ نے قرآن انسان دی ہدایت واسطے بھیجے حفظ دی خاطر نہیں بھیجے اگر ہدایت لینی بسم اللہ تو اسنوں سمجھنے دی ضرورتیں حفظ نال سمجھنے آئے گا فکر نال سمجھا تو تراوی اور مجلس سے چھے فرقے ہیں کہ تراوی اچھ قرآن سنایا جاندہ ہے مجلس اچھ قرآن سمجھایا جاندہ ہے اللہ بنگیرہ اللہ بنگیرہ بہت مہبانی بہت مہبانی میرا مقصد کوئی حفظ دی نفی نہیں لیکن حفظ تو ضروری اسنوں سمجھنے دی میں بھی ذاکر مظلومہ میں حفظ قرآن نہیں نہیں حفظ کر سکیا لیکن میں قرآن پاکنوں بغور پڑیا ہے جتنا میری پسات ہو کہتا ہے میں جو پڑھ چکا جو سمجھ سکتا میں اگر دو جملے جنابنوں سنامت ہوئی جملہ بند ہے کہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آئیتِ قرآن پاک چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ جو میں سمجھ سکیا میں جنابنوں نے تھی جاندہا بسم الیک سلوات ملکی آدم کمام ذاکر اے زیبانی میرے بعد سلطان و ذاکرین نہیت واجب اترام پیر مندان شاہ جی تشریف فرما ازارید حوال نال بہت بڑا نام اور بہت بڑی بلوس فدمات پیر نزاکت شاہ جی اللہ زندگی صحت نال براز فرما ازارید ناظرین بانتو محفوظ ہوں تشریف فرماوگے ازارید حوال نی تو میں اپنے حصے دیجلی جی جناب تک پہنچانا چاہنا جو میں سمجھ سکیا قرآن پاک بابا پڑھ کے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آئیتیں قرآن پاک میرے سننی میں ایزا دہ توجہ ہو میں بابا یہ سمجھ سکیا کہ چھ ہزار چھ سو پیٹھ آیتیں اللہ انسان نو دیندار ہے بہت مربانی ہے ایک آیت دیس ہچ اللہ بندے کلو مگنا رہے اسی تناسبے کو رحمان دی کریمی دی چھ ہزار چھ سو پیٹھ دے کے ایک آیت دیچ مگنا جو دیتے ہوئی قرآن جو منگے ہوئی قرآن دین علی آیتہ انکار کرو تب ہی بندہ مسلمانی رہنگا جو اللہ نے منگے ہے منگن علی آیتہ انکار کرو تاں بھی دائرہ اسلام کو اللہ دیتا کی یہ ایک کسی دے شماری تھی نہیں انسان بشر پی نزاکش آجی اگر اللہ دا دیتیا گن جائے اللہ اللہ ہی نہیں زیوازہ الاشریک فرما رہے ہیں اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا میرا بندہ میں تن اتنا دے چکا ہوں ساری زندگی گندہ رو تیری گنتی دے فکر مکنگے میرے یہ نعمتاں دیتا داد نہیں مکنگے اتنا کچھ میں دن دے چکا ہوں تو لہٰذا جو رحمان دیتا ہے ساری گنتی تباہ جو منگے ہیں وہ میں دستانا دوں منگے کی یہ پچیسمہ پارہ سورہ شورہ آیت نمبر دیتا ہے وعدہ اللہ شریف فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا نئی قرآن مجرم ساڑھے قرآن تشاق کے بلے میں چاڑھیاں سپارے ہیں ویسے ان بندے کے لئے رو جانا چاہیے لئے پینوی شایسا جی کہ شیعہ ندار قوم میں انہ چودہ سو سالہ شیعہ تاریخی جیڑا وڈا لم نہیں چھپایا گھوڑا نہیں چھپایا جی کسی ویڑے چاڑھیں سپارے لنداشین ہوئی کھڑ کے باہر لے جائے کوئی نہیں ساڑ جی کوئی نہیں تو لہٰذا اپنی پوجدہ اپنی مسجدی چھون لے میں بھی خادم محبت اہلِ بیت اللہ اتنا کچھ دے کہ منگیا کی مودت فل قربہ منگنالا محبت اہلِ بیت بندہ نہیں اللہ دوسرا جملہ محبت اہلِ بیت اللہ کتاب دی روایت اچھ نہیں منگی قرآن دی آیتِ محمد میری گفتگودہ تیسرا جملہ محبت اہلِ بیت اللہ کسے خاص مذہب کسے خاص فرقے کسے خاص مسئلت تو نہیں مانگ رہا اس اس تو مطالبہ مودت فل قربار رحمان کر رہے ہیں جس جس لی زبانتِ کلمہ آمینہ دلال نہ جاری ہو جو ہو چاہے محمد رسول اللہ پڑ دے اللہ مانگ رہے محبت آخری جملہ اور اسے میں سمیٹ کے میرا بیان محبت اہلِ بیت اہالیان بوڑی محبت اہلِ بیت اللہ نے مسلمان کلوں بھی کچھ نہیں منگی بھئی کیا بات ہے اللہ ہے اجرن اجر اچھ منگیے میں بابا جی اغازِ مجل جملہ آکے چیک کریں کتنا میں پڑھنا ہے کتنا حالی جنگ میں مرزاش کرنا ہے محبت اہلِ بیت اللہ نے بھی کچھ نہیں اجرت اچھ منگیے جس بند نجھے بھی اور اجرت فرق تا نہیں پتہ بلا جانے صحابہ کون اہلِ بیت کون انہیں فرق کی توڑے حد سلامت بھائی توڑے حد سلامت بھائی اچھ بولو حیدری مہربانی بھی ہو رہے بھی ہو رہے اجر ہو رہے بھی کیا ہے اجر میں مخت سر جناب تک پہنگا بھی دے بار بعد اللہ شریک فرمار بسم اللہ الرحمن رحیم اما سائلہ فلا تنہر میرا بھیکاری تیرے گل دس وی پندرہ وی رپے مگ دے دیں سوا پہ نہ دے گناہ نہیں نہیں دینا تک ایک گل میری بندہ یاد رکھی میرے بھیکاری نو جھنک نہیں دیں اے ہے اے آمینہ دلال دین جس دین بھیکاری محفوظ اس نو جھنک نہیں دین اس دین بم کیوں آئے دین مصطفیہ ہو اما سائلہ فلا تنہر بھیکاری نو بھیک نہیں دین تے جھنک نہیں دین میں کہا میرے اللہ دین میں دین دین تمہیں بہت کچھ دیتے ہیں لیکن دون نو 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 کی دون نو 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 جی میرے محل دین میں جان نو چھو کچھ لنگ ران دین زخم کوئی نہیں دون نو 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 سرخ رنگ لائے مال اپنے آپ نو محسوس خرمد ہے کہ میں مازون ہم حالانکہ بالکل چھو کوئی مازون نہیں ایسے انہیں پھر میرا نہیں دل کردہ دین حق دار ہی نہیں آباز قدرت توبہ کاروں میرا بہت کتنے دین نو پجار سور گئے پجار روپے دن لگے ہیں تو پھر وکھڑ لگے حق دار ہے یا نہیں جتنا فرمائے پجار پہ دین نہیں دیکھ اللہ پہ دی حق دار ہی کو نہیں چھوڑ حق دار ہے نہیں تو میرے فقیر دین آگے اے ہے دیو سواب نہ دیو بھی کچھ مسلمان اختیار عجرت کیا ہے پھر پتہ لگے آل محمد محبت کرنی چاہی دی یا خیر یہ جی اجرت دیوارے حق میں خدا بن دی چھے سنی اندین کتاب چار شیئ اندین سہا ستہ تو کتب اربع تک زامن اچھا کل نو گل غلط نکلے آمین نلال دی کچار تک میرے گل کو پڑا پا دی اجرت دی سنی کتاب چال شیئ کتاب جس زبان جو میرے مصطفیٰ فرمان دینے میں محمد کلمہ پڑ کے اگر مزدور دی اجرت نہیں دیں 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 میں اللہ دل سچا نبی ہو کے قسم چا رہے ہیں پھر نمازہ نہ پڑی او دی اجرت نہیں دیں گا اللہ تیرا سجدہ قبول نہیں کر اے مقام اجرت سنی شیع مہربان اجرت دا مقام سٹیٹس دینے سلام مجھ مزدور دی اجرت نہ دے اللہ اپنا نماز قبول نہیں کر جھانگ اللہ ایک تو ملکہ دی تیتے تس کر دے چنگی سن دے چنگی اس سے وچی مجلہ سے جنی میں پڑھ کی فرمان مصطفی مزدور دی مزدور نہ دے اللہ پاک مسلمان دا سجدہ قبول مزدور ارشند ہے یا جھانگ دے جی جھانگ دے اس مزدوری مسیطی کیتی یا میرے گھر کیتی بند بشر دے گھر کی اللہ دے گھر نہیں اس کی پیسے کتنے اندیج پانچ سور پی مزدور جھانگ دا غیر مسیط بے نماز بشر پانچ سور پی چھانگ دے مزدور دنی دیتا نقصن کی ہوئے نماز یں قبول لیں بھئی جنہی میں توجہ چاہ رہے آو پر بیٹھی بھئی پنچائت بیٹھی مجلس تتلق مذہب نال نہیں عقل نال امام حسین دربار کس توجہو نہ فرقے لے کے نہیں جائے جی کچھ کھٹنا دربارہ کشکول لے کے جائے جی بار گئے شپیر کشکول لے کے میرے حصہ دی خیرات وصول کرو پانچ سو روپے نہیں دیتا نقصان کی نماز خبول نہیں جھنگل میرا سوال اللہ سجد رد پہ کر دیں سجد مزدور دیں یا خدا دیں فرما عزی بذرت نہیں سجد میرے پانچ سو تیرہ دیتا یا مزدور دیں میں خدا فرما نہیں تو بندے دیکھ دیں میرے دیں میرے اللہ نماز دیں تیری مزدور میں بندے دیں روکنا پہ تیری میری تیور ٹھیک ہے تی جی دن آج تو راضی ہوں پھر تو ہی کافی نہیں کونی بول لے تیس کیا کونی کافی نہیں میرا مالک بندہ نراز کی تیت انتے نراز نہیں میرے حویلی بھی چکا اندوس بڑھائی مسید ہی نہیں بڑھائی ایک پانچ سو روپے میرے اللہ میں ریگلر نماز ہی اوہ بے نماز اس کدھی مسید را نہیں بکیا میں کدھی مسید بغیر پڑی نہیں مالک بھائی بیان میرا تمام ہوگیا اللہ توڑی زندگی نراز کرے اچھ یہ آئی لہو پھر فیصلہ کرو مجلس شبیر تنہائی دے مقام دے فیصلے دنائیں کبر دیا تنہائیا مظلوم دے فرش دے بیٹھ کے کیتے جانے ملت دامن بچا کے بہر و حاضر و ناظر آمین دلال گوا اللہ دی بارگچ بیٹھ آؤ رل کے جانگ آل پھر ایک فیصلہ کرو ترابی آل اپنے گھر اپنی کبر امام مسائند مجلس بیٹھ نیا کر کے اٹھ تو جانگ دے غیر مصور بند مزدور دی پئیس مزدور نہ دے اللہ تیرا سجدہ قبول نہیں کردہ ملہ تو اللہ محبت سنی ہو شیعہ تراوی پڑ ماتم کا قبول تائیں ہو نہیں ہے جان محمد محبت میرا مالک سمجھ نہیں آئی نماز تیری آئی سجدہ تیر آئی موتاج تیری رزق تیر آئی زمین تیری تیری نگری تیری بسم اللہ اور میرا اللہ کی مجبوری تیری آئی محمد بار و بار سجدہ راضی مالک کوئی سمجھ نہیں آئی نماز تیری پڑ 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 سرات چیک آئی مالک سجدہ آپ قبول کار میرا مالک سمجھ نہیں آئی آئی محمد کی مجبوری کی تیری میں تو مجبوری بندہ پانا راضی نام دی میری مجبوری ہے تیری مجبوری کوئی نہیں تیری آئی محمد رو مجبور نہیں فرمائے پاگ اللہ مجبور نہیں ہوں جب آئی محمد دی محبت میں شرط قبولیت رکھی مجبوری دی تیت نہیں تیمالک بار و بار کیوں نہیں راضی ہوں فرمائے آئی محمد دی محبت بار و بار راضی ہو جاؤ پھر میں اللہ آدل نہیں رہا مالک سمجھ نہیں فرمائے حاجت گئے جی مالک کتنے دن لگ چالی دن کون 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 آؤ جی میاں بی دو بے گھر بیٹا تی بیٹی بیٹا تری سال بیٹی پنجی سال ایک کمرے چھوڑ گئے جی مالک ایک کمرے چھوڑ گئے فرمائے دو بے جوان آئے تو چالی دن مکہ تک مطمئن کیوں مہرباندی بھائی مہرباندی بھائی مہرباندی بھائی دن کوئی فکر نہیں ہوئی دو بے جوان نے لڑکا لڑکی نے میرا مالک سو باری جوان ہو بہن بھران ہے فرمائے جس مکہ تاہی تیرا ذہن مطمئن کی تینا عوضہ نام حسین آئے آئے میری زندگی ہو بھائی تیری زندگی ہو جس اوت ہوتا تینا کہنا کوئی گل نہیں اکی کمرے ستے رہے مل کے بولو حیدر جس جب بھی گھین تینا مطمئن رہ کہنا اکی بیٹ تیو ستے رہے کوئی فکر نہیں وہ بیٹ ہو بیٹ فرمی عوضہ نام حسین وہ اہل بیت انہ دی میں تیر محمد مانگی کل نہیں آئے تیس کس علماء کس بیٹ دی یہ وکھر یہ بیٹھ ہیں وہ جس وکھر بٹھا دیتا عوضہ نام حسین اگر تیری ماں بہین دی گھروں باہر نکل دی برکہ کر نکل دی پھر حسین دا مقروض اگر تو گھروں نکل لیں تیری پانچ سال دی بچی دن بابا میرے واسطے چادر لیں اٹھے کھلو کہ حسین دا شکریہ اللہ میں صدقے ہوں فرمایا میرا بندہ آل محمد بار بار میں ٹھٹے پھٹے سجدے قبول کرا من اللہ میں لائک عبادت تھا موتاج عبادت نہیں تھوڑی علیہ آل محمد علی علی میں قبول کر گا چھے لق سال سجد آل محمد بار بار لائے گا میں نماز موت مار دی زندگی صحت نال دراز ہوگی سار دن دی دعا بین مشتاق شادی لائے اللہ اس تو زیادہ بخت تعفی بار نظرہ تو محفوظ برادری بہرام خاندان آل انجہ بس دے رہا دی بڑا تو بٹے قاد سید اللہ اس تو زیادہ بخت لائے سار ادا کر اے زیوانی آگری کوئی پابندی نہیں گھنٹہ پڑھو آدھ گھنٹہ گھر بھول جانا ہے جس نے مومن دن گھر جائی بانڈ کون جگہ نہیں لگ کرسی رکھی تھا کہ آئے دبائے کے پار کوئی میرا مجمع دشمن نہیں کوئی شریک نہیں کوئی چور نہیں کوئی ڈاپو بدماج شراب بھی نہیں سارے سنی شیع بیٹھے ہو میں سفر کر کے آیا پنجی تری منٹ دن پڑھ لے قسم خدا جی میرا سنی بھائی میں مردہ مردہ کھلو تا تند رستہ پنجی منٹ میں دو پیران مسلسل نہیں کھلو ساگ میں کدیس جب پیر جائے میں کدیس کب پیر جائے میں حق ازاد میں کدیس ہر لینا میں فرما میرا بندہ تو مردوں کے پنجی مردہ نہیں کھلو ساگیا جنہ دی مبدت مین منگی یہ پنج لکھ بدماش بیٹھے آنت نبی دی کھلو کھلو اتے دے پتر شرابی پوش دے رینے کتھے کھلو دی آدم میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا کیا بات میں لکھ لکھ میرے حصہ لی ایرات مل گئے آسو مل گئے او میں صدقی جیڑی بیو اللہ ہی بول دی اگر شرابی انہل بولی تو میری تحید بقا دی خاطر بولی میرے دین دی تحفظ دی خاطر بول دی کیوں میں تیرے تیر راضی ہوا نہ دے بار بار اور باب جی جنہ مظلوم کربلا دے سال مو چھڑی مار دے نا قسم اللہ پاک صرف بہن بولان آواز تے بولے میرے مار صرف خزدہ مقصد شمر آکے دس نو بھرامدی اللہ شاہ تو جرہ تنال اٹھئی آکے اٹھئی شام فتح تر کیا بہن کتے دا کم گئے عورت وں کے بہن کے بھرامدی اللہ آلیہ وکھی جنگا لے وہ تختہ تے بیٹھ کے کتہ شراب بھی غیر مطمئن اور رسیاں پا کے مٹیاں تے مطمئن اس پھر پہ ہم بلا تشبیر نقل کفر کفر بارو مار اس پھر پہ رنتی شروع کی تا کہ بہن اراد سر وکھی میرے یا ترل منتہ کرے گی صحابی بولے بھین نہیں بھین میری ذاکری دنیا بھا جی مسائل مسائل حوال نالی ڈیوٹی ترہی چھوی سال میری قدا گر یہ سب تو بڑا مسائل میری ذاکری نگا چاہی شراب کرسی یا تے قرآن ناتق دی آیا تل کو ورار سنیا پا اور میرے سنی بھائی جزید پلی کے لانت کی دھگ روئے ہوئے جس تیرے میرے نبی دی 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 پہلی وری تو کر کے بھولے تیرہ ناغ زینب فرمائے جی کتنے بھیرہ مریوے نہیں فرمائے نو کتھے مریوے کتنے اشار جو پھر آئے فرمائے اچھا تی آگاز مجلب سے آنسو نہیں ساڑے اپنے بھاس نہیں تو آ جانا کمان ہے کوئی ساڑی کوئی تسی اپنے کوسی نہیں آئے پھر آ جانگے دوجہ دا کر دی باری کل آ جانگے جمیں جلی دین دی انہوں رون بھاس نہیں مسافرہ شام اپنے خزانے چوہ سو بھرادی محبت دیتا تھا ہائے جھنگ آ لیا منگنا تیرے کل پد لمبا کی تا میرے دن اٹھنڈ پہ دے باقی سفر مطمئن گزاران گا کتے دا بچہ پوچھتے کتنے بھرام آریوے نہیں فرمائے کتے کربلا کتنے شہر بھرائے میرا بابا توریال ہندگی ہوئی ہندگی ہوئی میں صدقی ہوں حق مردہ میں جوین کر دیا عیسیٰ مل گیا خیرات مل گیا میرے طرز کلام دے سنن کی تے میرا بابا توریال اللہ آم 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 جڑی پیول فرمائے جڑی پیول نہیں بول دی شرابی انال بولی یہ تے میری تو ہی دی خاطر مل گا اس مودد بار بار میں تیرے تیرازی ہو جاؤں پھر میں اللہ نہیں رہا کی مان بیٹھا میرا بندہ تیرے کل پتر منگی نے منگی منگی تے محبت ہی اے مجلس اس مودد تے فیل قرباد اظہار ہسی کوئی روڑ دیا بیکھین نے لی دیا جتنا ساک ہوند ہے اتنا ہی سیک ہوند جی توڑی ہائے نکل دیا توڑا کوئی تلگ ہے آلے وہ تلگ کرام من کاتبین لکھ لیں گے نجات واسطے کافی ہو جائے ہو سکت ہے کسی آجی آخر یو انہیں اترون آل مال کا دی بار گچ پہنچو گے کمال ہو جائے دو سال دے بعد شام دیا جنگلہ چاہت دی تغردی تانی روحان نہ لائے کون حسین دے کترے بھرادی نشانی ملی اللہ نہ کرے بھرادی نشانی بہن مل جائے میں چلو تھوڑے رکا سڑی یہ ماما بہن دی ہا ان در میا لے کپڑے کر ڈنگیا سردی موگئی اب آئی سونتی اے چاچی دے اللہ نہ کرے جنگلہ جے کٹ دے کٹ دے بہن دے سامنے موئے بھرادی لباس آئی اس بہن دے بھرادی آئی جو میر صدقی ہو تانی نوحان نہ لائے بے بہن کر دی پکھی مر گئے نہیں بہن جا مد کوئی گتہ حرام زاد آئی جیدے ہاتھ چجرے رسالت آئی جنگلے تسی سخت نہیں سن دی تو تشارہ سمجھو خمس آئی جیدہ سید آدین دی دی پتہ نہیں کتنا وزنی آئی کھلوتی آلیا مٹیا پہ جان پہ نبضہ دے ہاتھ رکھی اِنَّا لِللہ اِنَ دردان دے قرآن علی دین دی دی دادی چادر کھن گئی امہ کھن گئی فرمایا اٹھ باکر اٹھا جلی آ سجاد جڑ گیا ماں مر گئیا شام دے جنگل آئی تیار آئی تتہیر دے پر دے آکھا کنات آئی 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 پیو کتران بنایا لکڑی آئی آئی دے تیجے میت مستور دے غشل اورتاں دے دی پانی اورتاں دے ترہ سال پہلے اٹھائی آرج میرے گھر میری ماند جناز آئی میں اٹھ سال مدر سے پڑھے دے بس ہم خدا دے با جم پتہ غشل میت دے کی طریق نہیں میں شام ماند غشل دے میں پہلے ہی اپنی مہینہ بلا کے میں کہ اینج برطم تیار کر لے اینج پانی بھار کے اینج چار پائی پھر مال اتھ کفر پہلے بھی چھا لے ایس طریق غشل دے پھر میں کمرج بیٹھ رہے بوا بند کر کے لوڑ پائی دے کھڑکا آجائے میرے مرد دے تیج میت مستور دے غشل اور تا پانی اور تا لے اپران رکھ میرے سار تے شام دا جنگل آئی فضہ غشل دے دی پیو پتر پانی مرد پر تے قریب کھلو کیا دیار دادی حد بد میں سجاد میں صدق گا غشل مکمل ہون ضرور تا کفن دی امیر دی مرے یا غریب دی دی سنی دی مرے یشی دی نیڑے مرن یا دی دور کفن آج بھی پیک دے دور دی پر نیجل مرد دی دی پیو بیٹھ تو ستائی کر سو پھر بند پش دی مر گئی مر پیش لے پیش پیلے پیلے دس دس مل پہ موبائل کر آج دو روپے گھڑی چانس کونی رکنا سو اللہ آج انتظار کر خدا آج مر گئی ایک میر بانی کر سو انتظار کر دی سو دی کفن پی پی سو سنی آج مر دی 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 قرآن رکھ لے میرے سار شام دا جنگل آئی قیام دا منظر آئی پانچ واری فضا پردے جو آت بہر کڑ سجاد پی کے اومن ماد کفن دے مو دے بھار جنگل آئی ٹکرا مار دا رات رو کیا دا دادی اٹھارا بھرا واندی بھین ایمت حنفی لیا دادی لگا انتظار کر مت ایمت 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 آئی نجف بابا لی لیا کوئی نہیں آیا اخیر سجاد مو پاس کربلا دے پھر شان دیا جنگل آئی مو کربلا آل کر دے بابا جل دیا بھین مار گئی کیڑا شیئے جنہ نہیں جان دا کربلا حسین دی پوان دی نان دی شک لال اکبر سیند شک ہو گئی اکبر دے سینے تی ہتھ رکے رو کے پیاد نے اٹھی چھوڑ مزار آئی شام منجے میرے نان نے دی تصویر ماں مر گئی میں سج کے ہوا اب آدھ کفن عقید دا جمل جنہ کی سید آدھ دی دا کفن آیا یہ کتاب دی رویت کچھو تر دا قرآن رات رون دا ایتے پر دے قریب کھلو کیا دا دادی میری امان واک کی امیر پیو دی میں گریب پیو دا پتر دادی میری امان واک کی غریب دی غرب دی شکایت نہ کرے کفن ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا آخری جملہ تھی دارویت کردی شام دا جنگل آئی مادی سران دی دردان دا قرآن آج معمول تجھے دا رات پیر رون گئے یاد میں پیر رات لائے میرے پیر دا بچڑ آج تی نہ رو ہن کی ہو یہ غس لوگ یہ کفن ہو گئے جنازہ تیار کھٹی کھٹائی کبر تیار ہون کی رون میں ڈھا مار کہ دادی میں غریب ہو گیا کھٹی بربط یاد آئی پر میں دادی کہنا تی نگا مار غریب تی جنازہ بچار بندے چین دین چار نو ارت وقت دو میں ڈھا غریب آم باکر چھوٹے تو سنگ عیف آؤ جان لائے آمین مردی کا سمیں سجاؤ دے پیر نب کیا دی رات نہ رو اگلے پاوے پیو پھو کر چاہو پچھلے میں چین یہ دو فضا پھئی جھک دی دو اللہ دا آرہ جھلے آہ آہ دی جلدی نہ کرو میرے نانہ محمد میری رسالت پچھے رو رو دی میرے محمد میت محمد دی دو جا آواز میری بلایت پچھے رو لی میرے بابا علی تری آواز میرے جناز چھک دی رہی میرے مکروض بھرا حسنہ آرہ ہستی دا دل آلی 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 آواز سجاد آلی 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 آگئے سامین مہترم اب آپ کے سامنے ملک پاکستان میاناز شخصیت شہن شاہد اکر فضائل امہ صاحب آلی محمد ابو کلام بحر المصائب ابو الفصاحت عزت ما آب جناب کیولو گاب آب بھاو سید مدہ حسین شاہ صاحب آف دائرہ دی پنا اینہ دے آلی آلی محمد عزت محمد ملک علی رضا خوکر آف سیوال اونہ دے آلی محمد مدہ ملک مرید حسین عوان آف پدرار اونہ دے آلی محمد عزت محمد سید یا امام سمانہ یا حجت البائن بسم اللہ الرحمن الوحیم اللہ کن ولی کل حجت من لقص سلواتو کال احیر و علی آبائ فی احاظ حصات و فی کل حصات ولیا محافظا و قاعدا مناصرا و دلیلا مائنا حتی تسکنہ و ارز قدا و مطمت اہو فی ہا طبی لا یا رب محمد محمد سلیل محمد محمد و اجل فرج محمد فکشفنا انکا غطا کا فبسر کل یوما حدید نزیلو کا اہسو متا جہت رکابی و زیف اہسو کنت من البلاد یا اللہ بطفیل زہرہ مجلس ادا قبول فرمائے بانی مجلس سید مصطف سین شاہ صاحب خدا ادائے عظیم فرش ماتم قبول فرمائے مولا انہیں دی زندگی اور بخت اضافہ فرمائے اللہ تسا مومنین سلامت رکھ مولا تو اڈی ہر آرز نیک قبول فرمائے اس دور اقتلائے اللہ ہر محبے آز بید حفاظت فرمائے واحد حل مولا فارس دے سہور تاجیل پر اللہ صل اللہ محمد امال محمد برادری دی مجلس اللہ 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 ایک بی آئی ذاکر ایک تیس رائی ذاکر سال ایک عزیز ان سب جاونا پوندے ست اپریل سال آنا مولا دی مجلس اصلا لوگ تمامی آئے تو میں بسم اللہ چاکران نہ زیادہ نہ کم یا علی انت سر اللہ العالمين میرا میرا پاک پیغمبر فرمے دے یا علی تو عالمین چھ اللہ دار راز دیں آہ سنجی یا کول رسول دے جب وزن کیا ہوندے جو کچھ سرکار پر میندن اس فرمان دا وزن کیا اللہ دے ما تشاؤنا اللہ انیشا اللہ نہیں چاہندہ میرا حبیبو جو میں نہ چاہنے اپنی خواہش نال میرا نبی کچھ نہیں بلندہ انہو اللہ وحی یو ہا جب تک میری وحی نعوے او نتک نہیں کردہ او لب کشائی نہیں کردہ کافر کند پچھے آرہے تیر مار نہ جان دے نبی دائے بھائے نہیں دیکھ دے نبی مڑ کے نہیں دیکھ دا موجود آتے عالمین اس تے سامنے آئین آئے اور سکلین جب تو اللہ خلق کی تی جب تک راسی محمد گواہ ہے آہ سر خیل انبیاد روڑ دبو سہرام جاؤ سکی فیدی پیدا بھائے آہ یا یا پوتر دا بوسا حلال امام الانبیاء دے محل ارام دا بوسا حرام تقلید ہوں دیئے میڈیکام فرود اصول دی تقلید حرام پہلے شیعہ اپنا مذہب سنگید نماز فروے بہت کنے پوچھلائے روزہ فروے پوچھلائے کون اللہ دے سمات موسیاما اللہ تو پہلے کھلینے ازان باد چڑینے کال جو ملائکاتے نو چھتر مارن کسور کہندے وہ آدھے میں سکھلائن تے لیکی تے بڑھائیے تو آدھے روزہ دا بوسا حرام ہے یہ یزیدی نسل دی اختراہ ہے اللہ دا دین نہیں پوتیر مرے دے نبی نہیں بھیتیا نبی گواہ ہے سکھلائن تے گواہ ہے مرک بلا جن بسم اللہ مشتاق حسین عزیز محترم اجن افتدائے اندھے دہور دے نشانیے انتا اللہ دی تملاو لارضا عدلا و قسطا کما مولیت ظلمن و جورا یہ تا جن بسم اللہ ہے جب تک دنیا ظلم و جور تو پر نہ ہو سی اس آمنہ ہی نہیں اگو خطرناک شرط کھڑیے ہما مردمہ قربال شبان دنیا چھانی جائے فتوہ عزیز محترم اس تے دنیں دے جو سمجھ جائے اللہ رسولہ دے یالی تو آلمین چلہ دے راز ہے کون جڑا چوڑا کہ یالی مدد بھی دہتے میں اللہ دے منہ اس دے منہ پاتے ہیں دی آزیز اے گرلا چھاننا لگا ہوئے چھان لیدہ آٹا لیدہ اندھی ذات تک تھوڑے رہ جاسے تو تکڑا ہو تیرے نال کچھ ہو جاوے بلائے علی نہ چڑھ لی یاد علی اللہ اوہ نعرہ بلائے دھمرہ بنالا شادی شدہ یا کرنی ہے میری تو گلز ہو نا علی کاغ زہنچ نہیں پیا بطول تی قسم علی بڑھ کے آن اچھکا ہے نہیں علی یا علی 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 کارزا دھے دھے رہے جا نہیں علی اللہ دھا رہا دھے جانو بی بی دھے کردار دھا علم نی فتوے علی تھے علی اللہ دھے کردار دھا۔ سے عزاز آکر داوڑ داوڑ کے اپنی بیرادری دا مجلسہ پڑھ دے کل اسیں بچان اسیں سال دا لنگر حسینی جو راج کے کھانے اور راج کے مظلوم دی عزاداری کرتے ہیں صرف تیرے کلو لمنیان دے لگ دا او ہی حسین تے مہرم ہی کر دیا اسے ہی رہ لین دیا یہ ساڑے کپڑے ہی حسین دے بیڈی دھیدے سڑتے چادر ہی حسین دے میں گورمنٹ پاکستان دا ملازم نہیں میں گورمنٹ الہیہ دا ملازم اگر پاکستان ملازم بکھا نیرادر دا لی میں نو رہن دے دے کھنی زمانے کیا بتا لی میں نوالی دی کسا میں آسا ہو کچھ بڑھ دے ہیں جو اسا کو پتے کان کائنات دا بندہ ہے جو رسول دے کلام دی تردی دریالی انتا سر را فیل آلمین یہ آلی آلم ایک ہے آلمین دا کئی اللہ میں فاہ میں کوئی علم نہیں جو خالقِ آلمین جان دے یا جن نے کتے بنایاں نسو جان دے اگر علیکم منی تا پھر مضبوط ہو جا کانکریٹ ہو جا بڑا سہانہ جالے امام ہیں نابائین با جماعت نمازہ ہیں علی شامل نہیں ڈکائی کی مطنی یا چار بندے اٹھ بین انہیں علی دے خلاب بکواس شروع کر دیتی ہے ایک حصہ رہا رہا ہے کیوں علی کار لیا جانے علی ماد دوڑھ ٹپیو دے خون چل دے یا علی تینکنے اس وست نعرہ مرایا بندے پتہ لگے نصب شریف ہے جیڑا میں نے سامنے نعرہ نہ مارے میں تھا حلال ہی نہیں سمجھ دا اور یہ ہی نہیں جانی تحسانے مادی شرافت دا اعلان کونے امریکہ ہیں اتنا پتے بھائی والاٹی باز سکتوے دنیا شروع تھی دیئے انتار کٹی کا ایک مک جان دی مولا لیا دے جیتو سیج چڑ دے انکوا دن چشمہ ہے لجان جیتھ ڈب دے انکوا دن چشمہ ہے آمار او ناروے دیکھو نے تے ناروے تو پر باد دا سپر پاورز نو علم نے انہاں دے اپالو چلنجارز ڈسکوریاں اس پاسے جاندیاں نہیں گھم ہو جاسن نقصان ہو جاسی باپس ناسن انہاں دے رازہ ہی جو میں نو پتہ لگے جیتے ایسے جگروب ہوندے بڑا مولا دے اسٹو پر لکھ سے جھجڑ دائی ہے لہ دائی ہے انہیں نگریان دائی میں امامہ کہ میرا عزیز مہترم پی آدھا قرآن پڑھنا سننا تھے سمجھڑا باجے اور پہل ہی آیتِ الف لا می اس نوادن حروفِ مکتیات فامی مین سین کا تو آہا یاسین اے مکتیات نہ کوئی مانا جاندے نہ کوئی مقصد جاندے کیا الف لا می پھر ہے ذالِ کل کتاب اللہ رہ با الف لا می مجھ کیا رات او کائنات دے مفسر نہیں لکھ گئے جس نوں حروفِ قرآن دے تن حرف الف لا می انہیں دا پتہ نہیں ہا سونا کتاب اللہ کتاب کافی کیسے ہیں جڑڑ وارسہ سی دسے سی سارا زمانہ قرآن غلط پڑھ لیا فارسہ اصلاح کر اربع سوال کرسن مالا زبانی جواب نہ دے سی قرآن دی آیت پڑھ لیا پھر دنیا کو پتہ لگ سی اس تے حقائق کیا ہے نتقائق ایک یاد ہے دوسری قسمِ متشابہات تُخرجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيَّةَ تَوَى تُخرجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْحَيَّةَ اللہ آدھے میں مردہ اچھو زندہ پیدا کردہا زندہ اچھو مردہ پیدا کردہا او جا میں اظہر دا بڑا کاری تے ہیڈ پرنس پالا میں کوئی دے مانے سمجھا ایتہین لفظی مانے مقصد دا سبینیاد دا مقصد کیا مطشابہ آیا تھے پہلے مفتتہا پھر مفتشابہا پھر محکمہ الحمدللہ رب العالمین محکمات تُخرجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيَّةِ مَنْ مُئِن جَوْ جِيندے پیدا وَتُخرجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْحَيَّةَ اور زندہ اچھو موئے پیدا کردہ زندہ اچھو موئے ہو وینن مادشی کا مزفتر مر گیا اسکات ہو گیا ایتہ سمجھاندے مردائی جو زندہ کی میں پیدا کردہ سادے کے آلِ محمد کنے زمک شریف ہو چا سادے کے آلِ محمد کنے سوال کیا موئے چو تو جیندے پیدا کسے ہونن جیندے تو تو موئے ہونن حضرت فرمینن پیوتے ماں میرے محبہ من پوتر منافق جم میں زندہ اچھو مردائی والدین کافر ہونن بیٹا مسلمان ہوئے مردائی جو زندہ یا لی انتا سر اللہ افضل عالمین تو عالمین جلہ دراز ہے میں دو تکے تک جلہ جلسہ ہے کل ہی مجلسہ نہیں لیکن میں ابنے عزید اور محترم مکرم پیارا اور پاکستان تا لا جواب شاہبات تا شاہبات تا وہ جلہ لازہ پڑا جلہ ناشتہ کی تم تچاہ پیتی بھی وہ تا حلال کرتے مجھے یہ رہ دیتے اپنے مقام تے اور پہلے آسمان تے بیٹھے حضرت یوسف پہلی جنت تے ملائکہ اللہ رسولہ دے علی رہ دے باقی ملائکہ تا بجائے خود علی دی گہرائی دا یوسف نوئی پتا نہیں لگا ملخب غلطہ کھا اٹھے گھٹو کو اگر کوئی سڑھانا لئی ہووے میڈی تردید کرے یہ تا پڑے ہن رجی تے ادا باپ یاکوب ناؤں دا اسرائی لے اسحاق دا پوتر یوسف دا ڈا ڈا اسحاق ناؤں اٹھرائی لے پیتری سال پوتر نو روح نکھڑی آ یوسف روزانہ سڑی بیٹھے ملک الموتنو روح کامز کی تا ہی نہیں کبلا جا جبریل کو سبر میرے پتری کبلہ ٹھیکے علمِ لبوتنا علی جان دے ہون پیتی سال اینجل ہویا بھینا ہی چلی گئے اینجل ماتم کے تا چہرہ متورم سینے تے داغ پیتی سال پرانا چولا یوسف بشیر نو دیتا میرا بابا مجبورے جا دے آ میں بادشاہ بن دیا درہ گاور کھڑا ہے بھائی جناب ناؤں او جناب داخل دیا پترنو آ دے میں نو یوسر دے خوشبو آئی ادھ کلبا پوتر بن جا لگے نہیں میں جانا او چولا دیتا باپ نبی نے بابا پوتر نبی دا گھر لالا پرانا پاٹا ہویا چولا دیتا نبی اکھی تے لائیا بھینای والائی اگر یوسف دا کرتا باپ نبی دی بھینای واپس لاسک دے تا علم سادہ کامی کر سکتے اور پھر آدھن دی جالی دے نعرہ مارو تا مر گئے خسائن دا ما تم کرو تا شہید زندہ کوئی ایک بولی بنا میرا بھائی ایک بولی بڑا جا یاکوب تے فتوہ دے جان بوجھ کے ماتم کی تے سینہ متورم چہرہ متورم اینی جیندے نورنے بنای چلی گئیے اللہ فتوہ نہیں لیندہ جیدے دا ما تم کیوں کر رہا ہے اللہ تا کریڈٹ دے دے انہو کانا صدیقا نبی یا یاکوب میرا سچا نبی ہے ساڑھے ما تم تے فتوے پھر لا پہلے نبی تے فتوہ دے پہلے اللہ دا انہو کارکار کیوں انہو دیتے سینہو سب چھوڑا پڑھانا لے سارے یہ پڑھن تے کافی ہے میم بڑھے کو فات بیٹھے چالی ازار بندہ خطبہ بیاں سردے دس ازار دی بھیڑ درمیان چے ڈاچی داچی تے صندوق لگ دی ہوئی صندوقیں تے کلاشے یہ روایت کا لکھیئے احمد بن محمد مقدس ارد بیلی کتاب دا نائے حدیقت و شیعہ لکھ یہ کہوں نے احمد بن محمد مقدس ارد بیلی دا شاگر دے میر فیض الدین تفرسی وہاں دے ادھراد ڈھٹائی میں میلی دے حرم دے کمرے چپڑھنیاں تھک پیاں بہر آیاں ایک سایا مولا ہے ممکنات دے باب اطہر دو بوہ دو جا رہے جلو قریب گئے ہیں سلام علیکم یا امیر المومنین بوہ کھل گئے یہ اندر چلا گئے بوہ پھر بند ہو گئے گفتگو ہوئی یہ آدھے میں لہجے چو سنیاتے ایک تا میرا استاد مقدس ارد بیلی جلو باہر آیاں ادھے صاحب کو بادہ باسطہ ہی کہنے نالہ لے نہ رہے ادھے مسئلہ نالہ میں علم سمندر پہ کرانکنے گیاں مولا علی میں کو مسئلے سمجھائے یہ ایک نہیں ہزارہ یہ ایک ساڑھا عالم نہیں ہزارہ ازا جہاں میں جاں میں نے جاں کبرہ چمدہ سوجہ ہوئے یعنی مولا زیارت کروئے ہیں دا مولی العمر کو ملا نہ لے میں ڈٹھن قبلہ محمد باکر باقی چاند لوگ انہاں گھنن دیں ضرورت نہیں تھکت نہیں بیٹھے میں تو اے ہی آلے بے این کتابیں چھ لکھے میں پڑھتے علی بیٹھے دس ہزار دی بھیڑ درمیان اچھ ڈاچی ڈاچی تے صندوق لدی ہوئی ایک شریف آدمی صندوق تے بیٹھے حالے حال نالو شیون واویلا کتھے انزال بطین کتھے حلال مشکلات کتھے غیب دا خبران دے ونالا کتھے وما کانا وما یکون دے علوم دا وارس ناصر انبیاء تو آڈیج علی کیڑھا ہے ہاں 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 انہی ہو گئی یہ دنیا برباد ہی دو جاؤں بچ جاؤں دھگڑے ہو وہ وارس تک بہنچنا آم کے سنئی فاولات دا جگر بنا اور علی تے کوئی کلی ایمان رکھ زبانی کلامی نارے کامنی دے لے کنکریڈ بن جاو بلا ہے علی تے اکل دا علاج کار اور بڑے آپ کو ایمان دا سیبائی بنن دا اہل بڑا یہ افتدائے کے توفان آمنن نردید رگناہ داڑھیا لفظا کرا آمیر پوتر تو جو ہے جناب علی میں دارہن قربان کرا جناب علیہ دے فلان علی مائیا لدی ہوئی صندوق تو جمع قریب آئے قواہ مدمحل طاقتا برباد دل چاہ موٹ دعا ہوایا اڈا ہویا شکلا زرد زندگی تو مایوس عالم اعتدار آخری ساسن علیہ دے بند دا پوتر بانکیا آتا دائی ہو کی دہا میں دعایا کیوں ہے آزے آزے برباد ہونے آئے برمینن میں جاندہ آئے دیڑا چالی ہزار میڈا خطبہ سندا پھائے انہیں نداس اے آزے میں قبیل آئے قیمہ دا بزرگا بارہ ہزار گھار ہے میرے قبیلے دا بڑے شرارتی قبیلہ چھے ماہ دن نے قبیلے دا سردار قتل ہو گئے قاتل صفا کے سرنال لائے گئے قوم شک پیدا تھی گئے کسے قوم دے بندے مارے مولا سا جانا سولہ ہزار تلواران کلا ہے میں قرآن لائے گیا ناجائز قتلے آم نہ کرو وہ باکانا بما یکون دے علوم دا بارس علی کو فے بیٹھے میں کو محلت دے ہو میں بینہ اصلی قاتل پوچھانا رل کے بدلال ایسا ہے درہ گھوڑ کر آئے یہ کوئی جواندر بیماری ہوئے نہ بولان دیا جو بندے تھی میں سیارت کر رہا تھا باہ 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 درہ دید رہ گئے بلکل ساتھ لفظہیں چاہا گئے بلکل چنادہ دی ہاتھ بڑھ گئے دید رکھا ہے بیالی برباد تھی نہیں ہے مشکل کو جاہا ہے قاتل راس علی کوئی فال دے نہیں بامنی علی آدھیں دے چک سکا چا چا ساتھ دیں دا کاتل والا کیوں مارے چاندہ دیدہ رشتہ دے مہے سنکار کیتے ستھ ہوئے دا سرکٹے س گھوڑے دے توبرے سر پائے س پوری رات گھوڑا بھجائے س بہرے سرخے چھ توبرے سمیت سر سکتے یکواج بہی رہے کل دو مادن سر پانی ہے چاہے ویل مچھلی پھر دی بھئیے اون نگلے چاہے آج چھے ہمار دن میں بہرے سرخ دا سفر کریں دی مچھی مصر دے کری بوہی رہے روم میں چھ داکھل تھی دی بھئیے آج چھے ہمار دن میں بھئیے مصر دا سا دی بھئیے ہے کیا لی بوہی روم میں چھے دی بھئیے تیہ نے انویساو میل دور سمندر دیتا ہاں مچھلی داشتی کام اور سا کوئی چاہی دے کھلانے کو چاولا دتلے بوٹیاں نا ندریاں دے کمپیوٹر داو رے بوٹیاں تے چاولا لے اور رنالی اور رے کوئی ہوگا آلکار جو علی نال کو جتا چکے حیالی حد صدقتا یا امیر الموم مولا تو سا سچ فرمائے اگل لگی ہوئی ہے میری منن نمنن تیرے رجائے عالم گلے دے ودے آئیں کال پائے گئیں لپتے نہیں اگل کوئی علم میں خلاف ہے سا کوئی تا چاہی دن کوئی ہوگئے کیا سمجھ دیو تو سا سادت اللہ چھے چاہیں زہدی صاحب دے پیر چم دے آسے بشیر صاحب دے سلام کر دے آسے آگا زمیر الحسن دے قدمے دے ہاتھ رکھ دے آسے انہیں کو دیکھوں بیندے اے ساڑی دید گھٹ بیندی حضہ علم دے خلاف نہیں منافقت دے خلاف ہے بولی انہیں میں نے دے میں انہیں دے خجامت گنا میں آپ برباد تھی با اتحاد بین المسلمین ہی ہوئے یہ کام دا اتحاد دی شرط اے ہے یہ حالے حالے پائی کھڑے ہیں علی یہ حق ہے ذرا دین دے رکھا ہے علی دی چشمہ کے ہمارے سڑکھی آئے بابا رضاقت ہوتا ہے علی جلال سے حکم دے کے آدھے سندوق ہوتا ہے سندوق لتی لاش لکا تا حکمانا انداز علی دی لاش کوفے دی مسجد دی بٹی تے سواد انہیں بینی آزی نال علی بے کیا لاش چھڑ کے اللہ اکبر علی دو رکات نماز پڑی کم بارا دے غلام صد کے بن جی کسے نے مادہ ٹائم نہیں یہ دو رکاتہ کی ہیں برمین نکمبر توحید بچا من دا علی کا نے تریقہ ہی ہویا دے توحید کی دے دماغ خراب پیا تھی دے لوگ دا میں کو اللہ نہ منو جہن دے بندے تے اللہ دا گمان تھی دے بد بختا دے کو تسلی رسول دے دے چپٹی کریں دا دے تے منہ نا لیا دن اللہ ہی ہوئے کوئی فرق دا بڑا توحید بچا من دا علی کنے تریقہ ہی ہوکے بہت زاکے ہاتھو لائے بیشا کیات بنی اسرائیل دی پیلے رنگ دی گاند گوست کنے زیادہ قیمتی سورت بکرہ لاشتے ہاتھ مار کے آدے یا مدرکہ بن ہندرکم بیزن اللہ او مدرکہ ہندلہ دا پوتر اوٹھا امار اللہ دے ہی امار علی دا گوڑ جیڑا نارا نہ مارے جائے دی پھوڑا یا علی یا علی یا نبی اندر ناصر یا میرے المومنی یا میرے مولا اکھل یا نبی اندر ناصر موئے زندہ کرنا اور بات ہے سوڑے بچڑے دے جگاری چو پھل کھیکڑا یا علی جلے پھل چھکے سے تونٹی بے تو نامے لہے دیا جلے پھل چھکے سے نانا کھڑا بیوالی کھڑا حسن بھی راہ کھڑا ماں پتول کھڑی آئی جلے تھوڑا جھیا پرچہ بہر آئے نبی بل گئے علی ٹپا چھوڑ دیتے حسن لے گئے پیچھے ماں دا آب آدھا ہے میں آتی پھئیاں رو لے رو لے رو لے دو باتا کھڑا مرابا 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 بہت مجھکل بہت امارا چان اوہ مصابر ملنگا بڑی اکھی گالے کوئی ماں پھوٹر نہیں آیا جڑھ آکبر پڑے کوئی نی جمی آیا جڑھ آکبر سنے تینوں بچڑے پیارن حسن نو کوئے نان میں دا ساکبر دے حسین دا پیار جڑی ساگ لے بجے آکبر دا قاتل میں کوئی غازی جی قسمیں حسین دا سر پھر دا آبیا رو لے رو لے رو لے رو لے کافی ایک لاپس جڑھ آکبر پڑھنا ہے دیتھے کبلہ جمی آنہی پورا پڑھا نالا جانو پتہ نہیں تو آ دے ایک لاپس جامید رفاہ ڈھلین زینب دے وقت ڈھلکا اینجی بھیڑ دے خیمیں تیاب مکو محمد نبو وردی کا سمیہ دے زینب میرا دیتا ہویا مال والد اللہ مان اللہ مان اللہ مان بس انہیں اشارہ اجوانی مانے ایک بردہ مسائب کیامت کو برائے بی بی آدھی اندرہ اندہ ست سو جوڑا شادی دہ میں بنا رکھے جیڑا دھلہ کی پواب پاگرال کے بدے خوابی جیڑا دھلہ میں مجھور ہو گیا خواب پاگرال کے بدے رکھے جیڑا 구ب ہے موسیقی 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 اگر آدھے ہو تو میں حسین دی سنت ادا کرا سید ما شاہ اللہ کے عبانی مجلس ایک لڑ و دائس قرآن پھڑت والا لبل و نکوم بیشائے من الخاف والجوئے و نقص من العموالے والا انفوس و سمرات و بشر سوبرین اللہ دینا اذا صابت ہم مصیبت ہم قالو انہا للہ و انہا الہ راجعون ماں قدمیں آجانیے سوامین مہترم ہون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت کاری القصائد خزینت القصائد بحر المصائب مصورِ غم بارانِ مسائب غم کی بہرِ بیکران نقاشِ غم درپنِ عدہ بیزت ماب جناب ملک علی رضا خوکر صاحب آف سائیب آل سرگودہ انہا دے فورن بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت کاری القصائد بحر المصائب مصورِ غم خزینت القصائد عزت ماب جناب ملک مرید حسین آمان آف پدراد انہا دے بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت شہنشاہِ ذکرِ فضائل و مسائبِ عالِ محمد بحر المصائب غم کے بہرِ بیکران عزت ماب جناب قبلہ سید بابا شفقت رضا شہن صاحب آف چاندنا صداعاتِ پرسن بارزمتِ عالِ محمد بابا زیب الانتر صلوہ بابا زیب الانتر صلوہ سلام یا حسین 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 سواب رہت نزیل نورِ امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آشل علی محمد و عالم محمد اللہم کون لولیقا حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلاة و سلام سلواتو کالے والا عبائی فی حاضح ساحت وفی کل ساحت من ساحت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقاعدم وناصرم ودلیلم وعینا حتاو تسکنہو ورزکتہو وعمت متعو شیحا وطویلا یا کاشف الكربیم وجی الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل الاباس علیہ السلام و السلام نزیلو کا ہے سمتجہت رکابی وزیف کا ہے سخنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی ولا تحرکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا مسخر وسخر لی بحق دم المظلوم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد اول تو آخر تک مل کے آل نبی تے باواز بلن سروا پر اللہ وارث ذکر پاک پاک سیدا سلام اللہ رہاد ورود پاک تے سر جکہ کھام بن کر سار درود لاوت فرماؤ اللہ امام صلی اللہ محمد محمد اپنے مریز شفای بی مرہوم اندی مغفرت شہدائی ملت دی بلندی درجات اسیران ملت دی رہائی دی خاطر بھی واجب حوال نال نبی تے درود پاک تلاوت فرماؤ اللہ امام صلی اللہ محمد واجب ازیز دوستو ذکر پاک عزت والی مجلس ازائی کریم کرولا دیت نے ماشاءاللہ کثیر تعداد سناخ نادی موجود گئے جن بعد سادی فرست فقط اپنا حقیق دا نام درج کرو آمن واجب ماشاءاللہ میں ممبر پاک تے حاضر کروڑ دفع بسم اللہ کرام بائی مشتاق سیند شاہ صاحب تے سارے شاگ دان متفق کام انبار حکم دیتے اس لی تعمیل اجمائی کا سطر پڑھ نئی ای میری آج دی مجلس ہے اللہ مجلس دا سواب آئی دے خاندان دے جملا مرہومین دے نام آمان درد فرم تیڑے دورہ حسیندی اممہ کی سیدہ محتاج نہ کرے اور یہ جو حکم ہے ایک لمحہ قدیم امبر پاک تے ازاد آرد آیا نہیں کا تکیمتی ترین وقت ہے تیڑا سی ازاد بندہ حسیندی مجلس جو دار دے ملک حلب دتا کوئی فضائل نہیں بڑھنا نام زید ابن سلام اکتبراوان دا حکم عزیزان دا حکم اللہ موضوع چل پیا باب مداش اور پڑھ گئے اس ہے اندے سونے پتر دی تیاری انہا باب جی پڑھے صرف سیدہ ملک بسم اللہ کروں تو من حکم سلسلہ انہیں بڑھ گئے جو میں پڑھا حسین دے بھتر دی برات میں بسم اللہ بنا روحانیت والا محول ہے بون لاکت شاہ جی بائی دی پور خلوص دی پھوڑی ملک حلب دا تاجر نام حیزید ابن سلام کسطوری عمر ویچ دے باد شاہ شویائے والی کربلا دنو کرے ملک جی تشویران بنا وانے ماہرے ساٹھ جری روی الول دا مہینہ ستر اٹھ تے کسطوری عمر لدا کے بابا جی سنگتیا نوا کھ سا آو وین مدینے عرب دی ملی اجتجارت کارا وان تے نال مدینے شونا پی عوصل بھونجی اوپے اللہ زمان اچھ کلام مزید تاثیر دے میرے وطن میرے علاقے دا سارا اجتماع دور دور دے سید مہمان آئے بھونجی کاف لے کے پہنچ مدینے دی گرد ویلہ اس عجیب منگر گچھے سید دا اس گوھر کی تہت پورے مدینے دے تجارت والے اٹھ چھوڑ دے دکان دار دہ سارے مسجد آل پاس کیوں پیدا اٹھ دے آج چھوڑا دے میری عبادت اچھ خلق نپ محمد دہ چیرہ دہ مسجد جل دی آ تمہید میری اتنی ہے جو میں پڑھ لئی پہلا اشار مسائب دہ اپنے آپ نو سال گزر گئے محمد دفن تے اے آج آج نبی دہ چیرہ اس سے تجسس دوڑیا درواز مسجد تے پہنچ تا حیرت مک گئی اس غور کی تے مسجد دے سین اچھ کرسی لوا کے اتے ستار سال دا اکبر بہا کے اکبر دے سار رسول دی پاگ رکھا کے حسین کھلیا دن جائے نبی نے لٹھا میرا اکبر وکھے مرحبا مرحبا وانتھ کڑوالی قوم کیا بات ہے کیا بات ہے جتنا ساری وقت لگ دے پھنڑ دے میں لگ گفہ بسم اللہ کران جس نبی نہیں لٹھا لڑ دی ہنج دا صدقہ ماء حسین دی ذات دے جی میں بسم اللہ کر آگ سین رلال دار این قربان اکبر دی جتی توں پیفر میں دن جس نبی نہیں لٹھا آؤ میرا اکبر وکھو میں چاندہ مات ہم ہر بندہ کریں کدھی نہیں آکھ جیڑا رومن آئے جیڑا گھروں دیاں بہن آکھ بھائی جان آیا رومن آؤ ہم جانے تے اکبر دی مات جانے جی کل آد رات لیدی پردے چاہی بیٹھی ایک نہیں پردے جو یہ انترائے سیزادیاں ایک مدینہ علی دو شام علی مدینہ علی مجلس تو ایک رات پہلے مدینہ جو شام میں دی زخمی دی تے زخمی پوتری رلا کے محسس کے ایک نو بندیاں دے بابا جی زین دائیں بیان اس وست میں لاب لکھے سیزادہ ذکر پاک دی قسم آد رات لے آب آد پردے چھ آئے بھی بندے دے آپ نباس نہیں آئے بھی تان گل دی شام علی منظور ہو بیتا مام دی آب آد پردے چار میں سارا لفظ نہیں پڑھنا میرے وائد کوئی اشارہ کرنے جو توجہ واپس مسائب لوئے تو میں کہ ٹور جاو میں پھر آوانو ڈیر باہوانے جدہ تسا خود چاہ روندے ہو چار سال دی زخمی بدول اٹھارہ سال دی زخمی بدول تو پچھ دی دادی یہ کیوں پہ روندن سار چوم کیا دین اے تیرے حسین باپ بین اوپ روندن بند شیعہ دے گھار جمعہ تیو دی ہائے نہ نکلے زخمی ہاتھ دادی دے ہتھ چھ پا کیا دی دادی یہ جو میرے باپ بین روندے پہن انان کوئی مریندہ کیوں نہیں مرحبا 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 اس آگی راگی آتھ نہ بدے کرو مات می رہ ہی باد شاہ دے مات تم وست بائی بیٹی دے درجات بلند میں اللہ بخت نصیب کرنے نسل این آدھی آباد میں مجلس میری مکمل ہو گئی پاک بطول فرمی دن میری دی کو تیرے پیون رون جرم میں اس لے چھوڑ کے روخ دادیا لے پاسے کر دیا دیا میرے باب نرون جرم کوئی نہیں تمیر آئے حال کیوں ہے کربلا تشام تائی میں بھی تصرف باب نرون دی مرحبا مرحبا مات مالا جتنی دفعہ مات میں چھٹھے اتنی دفعہ مغلوم دی پاک لرین آلما جی میں بسم اللہ کرا بھئی کیا الحمدلللہ روحانیت والا مات سانجی ہو پہ ماء حسین دی زد میں ہر کسے زیارت ہیں یا کہی جو سونی تیاری کر رہے ہو زیاد بھی اکبر دی زیارت کی تھی جنہ سید زیارت ہیں دا اگر شاہ جی کام ہوئے نم مسجد دی زیاد قدم نپے بادشاہ جو سا جان دیو نا حلب والے اچھے مصور انہ سارے چون میں تصویر سب تو اچھی بنے نا مدینہ دی لوگ نبی دی زیارت کار گن دی ساڑھے حلب دی لوگ معلوم ان تو اجازت ہوئے تمہ تو سونے پتر دی تصویر بنائی بن جا ایک اجازت بنا تصویر سین مسجد شبیع پیمبر شبیع بنا کے وہ اپنے سامان سنبھال کے ترائے دن شہن شاہ دے پاک دروازے تے مہمان دیا تری جا دن چنا دے مزا دل حوالے پر دا خان جی دی گر دا ویلا قدم تہ را کیا دے مالک اجازت دے وطن مہمانی ہو گئی میں ترونیا تجارت کران ورطن واللہ بادشاہ فرمایا ایک ترائے دن ہم تیری مرضی دے آون علی حکرات ٹک جا میری وجہ تو مولا حکرات کیوں ٹک ہیں دے دو وجہ پہلی وجہ دیگے رہے تے اسے لے ٹرنا نہیں میں نسلہ گلاری انتو میں مزا جان دا میں بسم اللہ کرا شال حق سا ایک تدیگ گرے اسے لے ٹرنا نہیں تے دو جا میں حسین چانا میں بھائیوال مشور کر کے میں بسم اللہ کرا میں صلاح کر کے تیرے تو کچھ منگا بادشا حکم دے کے ٹر کے پہجان مومن مسلح بچھائی بیٹھے نفل پڑھ کے دعا بچھ مجد مالک اللہ کائنات دے مالک میں دنیا دا بندہ میرے تو حسین کچھ منگ نہیں شال جو منگ میں دیون جو گا ہوا مغربین دی نماز پڑھا کے اکیلہ آل محمد بین دے درو دی حسین حول علیہ آلی آج کچھ پچھ نا مخدوم ویراؤ میرے نال مسنت باو مسنت اسمت امام تک اچھے ہوئے حول علیہ رو کہ حسین پیاد تری جا دن ایک دور تو مہمان آئے نام زہد سے میں حسین جان دا اللہ انہوں ایک دی اتا کی تی 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 میرا اکبر محمد ہے کہ رہا تو یاری وقت نہیں جلسے دی مجلس ہے میں جل دی نال تمہید بھی امو کہنا تو آڈی اجازت ہو تا میں زمانے دے محمد دور دی خدیجہ دا رشتہ تا کر چھوڑا جا دے چھوڑو جی بزرگ نو کونی خیر لڑو نہیں کدائی نہیں مجلس مجلس خراب ہو جی فن ہو بیتر جی فن نہیں خیرات تو پھر انہیں موجزہ بکھنا میں ہر مدہ خان دی بابا جی ہر ممبر تے منت کر دا کدی حسین دے ازادار نو چھنکیا نہ کرو ممبر تے کھلو نال حسین دا نو کرے اتھے بان نال بادشاہ دا مہمان نو کر حلال دو مہمان میں صدقی جی میں بسم اللہ کرے شہال اللہ تو آڈے حد سلامت ہوں میں حسین دی کی سیدہ شرائی سیب اجازت ہے میں مسائل پڑھا میں ہزار دا وجہ دا سجاد جوتیاں کو استقبال کرے میری آج بھی ذمہ داری نال پیاد جت محمد جت اللہ آدم بائی جان رات رومن آوے تا اوٹھی کے استقبال کرے جی رو کے شکریہ آدھا کر دے ہر کوئی لٹن آل آل تی رومن آل سجاد بادشاہ دا مہمان مہمان مجھلو کروڑا سلام میں تُس اغصہ پہ گردے میں آنکھ آدھا آدھا رو کو جن آنکھ دے اگر نیت ہے جو حسین دا مسائب خیرات ہے تو پھر کس سوی لے مل ویسی جس فان سمجھائے اوڈا بے شک خراب ہو ویلو کرو توجہ بابا جی اجازت ہو میں نتیجہ پڑھا حسین تو سہون دا سنائے ہو آج مہمان اتری جا دن اتری جا دن روز میں ماں آکے آدی ہے جا دن آلکو بردی منگنی اوڈی اس دا بابا آئے ہو ہے بھائی جی بندے ترائے ترائے گھنٹے لاکے شفق ساہ جی پڑھ دن جو اکبر مپتہ کوئی نائی بھوپی کے ڈی اتماع کے ڈی خلط بہتانے حجت خدا دا پترے بادشاہ حسیند اکبر دے شان اپنا خطبہ میں اوپ یا بھجینا جی سیرت کردار تے علم محمد اکبر دریں دے حسیند خطبہ دیتا ہے اکبر جان دے نے بھوپی امائی آلی اپر فرمائے دیں اچھا فطرہ تے جی گلت وکھے شمر دی نسل ماما بیڑ دی 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 بنری دزہ وری ہو جی اے فطرت آلی اپ اپر دن اکبر دی داڑی لتھی اکبر دیا ماما سبان دیا ویڑے چکٹھی آن سلا کریں دیا اکبر دی جان جی میں سو آمن یہ سر آفرین 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 شاباز جوانی امانو کنیز انو ملک حکم دے ایک صندوق مگایا باوندہ کچھا جی صندوق کھول کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو دور چاہے دور ودا کے آدھے مہمان نو نو آخ اکبر دی منری وست اکبر دی اپنی ماں یمہ نے جو مگوائے پھر ایک انگوٹھی چاہ کے آدھے قیمتی انگوٹھی معصوم دی اممہ مگایا یک بردی بنری پویسہ پھر ایک سونی جی چادر چاہی اگ ودا کے پیاد اے چادر اس حلیدیا ترائے دیا قرآن لکھ کے تیار کی مرحبا 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 کیا بات یار کیا بات یار حوصلہ بیٹا حوصلہ جوان نیاز حسین مسائب آو سمیتا جو مسائب شروعی نہیں کیتا منزل باوجی دور ناراض نہیں ہونا بانی مجلس و بزرگ اجازت دے مہ مسائب دا دل پیا دے میں اکبر دی اممہ تو ہر شریف دا مات تم پننہ زندگی دا پتا نہیں ساد اب ساد نہیں اے چادرے اے بانی مہمان نواغ جتنے سید بیٹھے ہو علی دی دی پیادی من دستور دا پتا پتر دیا مام تور کے رشتے آم دیا میں رشتہ تور کے منگ دا 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 لفظ حوالے کر سید آدھے ہائے کر سکوتا ہولے حولے پیاد اکبر دی ما پیاد آج اپنی دی میری دی بنا چا میں وعدہ کر دیا میرے ویڑ دا ہکو بن رہے اکبر جی دی جانج نال میں ٹھور کے تیرے درواز تی آسان مرحبا مرحبا اے جہاں کئی مات حمدہ جیو ہنڈ تیاری کر رہے ہو پچھا کچھ بندے پدنی کیلے خیال جنی سارے روندے ان میں جانا بیٹھا کھلو تا ہار بندہ اکبر دا مجی جوان بڑا حسلہ بیٹا بڑا حسلہ میں کہ آرز کیتا چاہ مسائب تو میں جو ہنڈ شروع بھی کر دا حسین آکے حکم جتا تیری دی تیری نہیں ان ساڑھی امانت میں تمہید جلدی پہ مکہنا ساڑھا دور دا مہمان رات پوری محمد مسلط نفل پڑے اگلا دن ستر اٹھ رہے تجارت دوست اکبر دست کا ورن چھوڑے جڑی تصویر بنائی سوحانہ جڑی آلی سای نمانت بھی جیان و صدوق سارتے باقی کافلہ مدین چھوڑ کے گھوڑا دوڑا حلابہ پہنچے اگلی صبح دا جلدی سردار زیادہ قردیز زیادی قسم مسلط محال سجی دروازے دست اکبال دی تیاری چھوڑ کر محال دروازے دن در آکھ جن و آدھ میں اطلاع بھیجی کوئی نہیں جو میں جلدی آمڑ تو ان پتہ کی میں لگ گئے محمد پاک دی آئیے جہاں میرے سر تہت رکھ کیا کہ ہنے تیری دی تیری نہیں میرے گھر دی امانت شاباش 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 مرحبا 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 عجرکم من السید عجرکم من الحسین ماہ حسین دی ماہ تم قبول فرموے تیری نہیں ہنے ساڑھے گھر دی امانت سید دو نا جی تیاغ لے جاؤ جل دی ماہ حسین دی اور سر دی تیری نہیں ہنے ساڑھی امانت میں محمد دی حکم دی آج دے باب تیری دی گھر تو باہر نہ آوے صندوق لہا جی حر سید آگ چھڑے جی بھلا ہوئے صندوق لہا کے بی پاسے مو کر کے دے صندوق کھول اسے دک چادر اس چادر نو میں ہاتھ نہیں لاؤنا جو علی دیا دیا ہاتھ لائے آکھ ہو نا تیرا بھلا ہوئے دی دے سارت چادر کرا کنیزہ بھیج رشتہ دار دی حویلی اچھ ہر کس نو آگ سار کس نال سانگ مو گئے کوئی ناراض ہوئے تو بے شک ہو جاوے آج دے بعد ساڑے ویڈے کوئی رشتہ دار مرد نہ ہوئے تھے سیدہ دی امانت رہن دی مرحبا مرحبا آج نو عزت سعداد تا پتائے سار چاوے سید آگ سڑے بھلا ہوئی شاہ آفرین مرحبا ہر رشتہ دار نو کوئی شبیہ آگ سیفہ یمبر نام رکھی از زیارت پورے حالہ بے زمنا دی کرائے جن زیارت رسول دا شاوک ہوئے حسین دے پتر دی تصویر ہوئے کے پہلے دے راشو دے نوک رنوا دے جتنی دولت حسین دی جتی دا صدق ہے آر کس دے لوگ آج مطا کس بعد نظر دی نظر لاگ بن آج دے بعد اکبر دا صدق ونڈیا کرو پہلے دے کھانا تے پانی صدق جب ونڈی دا پیائی رات آکے گھر سو دفعہ پڑی آج پہلی دفعہ پیائی تے چیرہ وید دا جڑ بند پنن نواز تے تیار بیٹھے دے جہانی دی خیرات نہیں ملی آگ رات دو آئی دی زوجہ تڑپ کے اٹھئے حاول لے آدی زائد جاگ تے ناس اکبر دے صدق چکیر کے ونڈی آئی آدھے کھانا ونڈے پانی ونڈے آدھے جلدی کار گھار جو جتنے لب دینی برکے چالے جتھے زیارت گا بنائی یتھے راک چا میں ہون خواب ڈٹھے محمد دی دے پاس تے ہاتھان میں نہ دی آئی شوور نواغ جتھے کھانا پہ ونڈے دائے کو جو برکے رکھے چا مطا کائی پرددار برکہ منگے مرحبا 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 اے نیج چاندہ پندرہ مرحبا مجمون مہور چھوڑا نتیجہ کہ سید آدھا وین پڑا اچھا بھی رجب آئی شایدہ مجدی گرے لے اپنے دروازے تم مارد مہمان نائی ٹوڑن دیتا او اکبر دی جانج نالاد راتے لے پردے دا اور بہن لے کے ٹورپیا میں پڑھنی براتے امام حسین دی زاکر انسارے جنہ تو آٹھ سامنے میں حکم دیتا میں برات انہیں کر کے سجا کے چھوڑا جانج تیاری کیتی بھوڑی برات نالو برات تی روپے جنہ مسلط ایمان جنہ پانچ پانچ کنیز سہارا دی سائی اکبر دی بارات پانچ شابان مکہ آئی آٹھ دی آج دک امان دا شہر سمجھ کے اکبر دی جانج اللہ دے گھار دی پناہ لئی رکھی دی لہ جنہ دی شریف دی جنہ لٹن حاجیاں دا لباس پاک اللہ دے گھار آگئے جنہ سینج گوست دل لے بندہ مات دی تیاری کرے پتھرہ نال میری باد نہیں اللہ دے گھار جب شریف دی جنج لٹن عرب دے ڈاکو حاجیاں دا لباس پاک آگئے بیت اللہ دی حرمت بچا ان وست بد رام تروڑ کے سجزاد واجب نو عمر جب بدل کے امن شہر چو رون دی جنج چوپ گر کے ٹور روخ آئی براد دا کوف آلے پاسے پانچ مند لہ کوف دور آئی ایک دور دے جنج اکبر دے باپ دے گھوڑے دی واگ جہات رکھے جنج سینہ نکھے و بندہ ماتم نہ کرے جنج دنا ہو رہی حسین نو بڑا پیار آئی واگ نب کے مینجے پڑھا جنج مند کی تی جنج کربلا آئے جنج بہن پیار آئی ایک برات دی حسرت سا اور ای تھکی ہوئی براد کربلا دور پئی ڈھل دے دو پار جنج میرا مرحبا مرحبا حوصل نال بھائی جوان بڑے حوصل نال بڑے حوصل نال بڑے حوصل نال جب پتر سیرے پہندے سجدے نہیں سلا کر کے تری ہزار دینار اکٹھے کر کے سٹھ ہزار دینار دی جاگیر خرید گی تھی موضوع ممبر تے ازار ارکین تو پہلے میں پڑی ہے سارے زاکر بڑھ دن ظہور امام تک پڑی ایک ستر میں آدھ پیاں حسدی جو میں واجب سمجھین دا ہوئے آئی ساڈ آل اس مجلس چومنہ شہید ملت اللہ مناصر عباس ملتان میں فرمایا یہ دا ساٹھ ہزار دینار پڑے کر تفصیل دا سکھا میں کہ تو سچھا فرماؤ میں مات تم کر کیا کیا مت بچے سمجھن ساٹھ ہزار روپے یا سکھے ساٹھ ہزار تولے سونا کلکولیٹر دی کمپیوٹر دی دور اونا فرمایا اکبر دی سیرہ بندی واسطے گھر حساب کریں جو ماں پہ اوکیٹی مہنگی جاید آد لئی جاگیر خرید کر کے جیڑا بندہ تھکا بیٹھے بے شک مجلس چوٹ منج جی تر رومن ستر ملکان دی کمی کٹھے ہو مین لگ بے سات محرم دی گرتا ہیتنے کمی جمع ہوئے جو جانج دا پانی ختم ہو گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا بونجی ہو بونجی ہو سات محرم دی گرت پانی مکہ بہتر گھنٹے ذکر دی سمک بر تساک بردیا ماو تسیا بہنا تسیا بن رے دی ویر تس شام دی کمی راج راج کے پین دی بندہ ہائے نہ کرے اس دی منت نہ کرا ہون ہاتھ بدکلا اگلے لفظ دے جس شیعہ دے گار پر ورش پائیے اس بندے تے ہائے کنن واجب دا محرم آئی سوے پار سورا جائی نو لک کمی آدھ دے چاکبر سیرا پال یا اللہ نہیں دے ہاتھ رپو یار دے ہاتھ رپو حوصلہ بیٹا حوصلہ میں صاحب ہونڈ پڑھنا ہے نیاز حسین حوصلہ تھوڑا جی سبر بھائی دا خلوص ہے نا ویک خوکیڑی آدھ چھڑی نہیں پئی بس نو اللہ خوکمی آدھ دے اللہ ہاتھ سلام مت رکھے پیچھلے سال دا ہار مو اسی آس باون زا کچھا رنگ ٹھے کربلا مولا نال ان سید آدھی باون رنگ گھار دے پرداد آرو اتھ لائے گیا نکبر دی شاد دی سامان گوا بیٹھ ان مہندی آئی سیرہ آئی اکبر دی گانا آئی حرم حسین جلوس لے گیا سے اکبر دی لان لی جات باون حکم دی تا ای ویل آئی تے او رس اکبر دی شاد دی پڑ جو اکبر ای سیرہ پیس نال اک زائر آئی سیرہ جو پیس تا رون دے کیوں او جواب جڑا میں کربلا دی تا ای سنین تے اکبر دی لان لی جات باون جنگل چاہ تر راک میا کمی ان شام دے پنرہ سمجھ کے ہر کئے آر پماؤن شروع کی تے ایک بے غیرہ تم آلی نو پھول نا لخار ترود نا بول گیا ای اس ہار دی وجہ تُو بن رہے تا زین آز خمی ویا ہاتھ ہے نا لتے زین ای تے نا بے مقام نتیجہ دے مان ہر بندہ جرا سار حلا چھوڑ نا ملک جی فطرہ تے نا بابا جی سرکار کس گار دا جوان سیرہ پا وے جان جی اٹھی قیمتی ویل دین دن سیدو سونا بیٹھے رون دے اکبر سیرہ پا سیرہ پڑھا نا جان جو پڑھنی سیرہ پڑھا اکبر سیرہ پا ویل نا گنی من لگیاں ڈھل دے دوبارہ تا ہی کتر جان جی اکبر دی ویل ٹور گئے جی سبند زندگی یہ صرف حیالی عبادت نہیں کیتی سار چاوے دی گرتے دیں آیا شام دا سوال اکھ کمی سیرہ دی مبارک دے من کٹھے ہو کے اکبر دی ماد دروازے تے آگئے سید جی میں بسم اللہ گرام میں ہزار دفعہ بس پران برکے دو چار بند شام غریب بند آئے نہیں کیتی کیوں سوکھی گال سیدہ تو بچھو کیٹا بند نقصان باو جی میں لفظات درہ نجاز دی دو رام جب کچھا میں آدھا جی شام غریب بند آئے نہیں کی کی پتہ نہیں کی رام مزمون پڑی سی تی بند روس اے بیٹھین پردے دار سارے مرد اس حویلی چھو ٹور من جو رہ میں صرف اکلی مسطورہ تیم ہو بن دی گردہ اللہ یا تی کری دروازہ ہو بند اس حویلی دی گلی تی لان ہو کوئی نہیں ریا لوٹ ہوسلا بیٹا ہوسلا میرے لال ہوسلا ہوسلا میرے بچے ہوسلا جی اوپے جی اوپے جی اوپے جی اوپے شاہ لائے ہاتھ کسے کمی نہیں کہ جی کہ نو ہے حضرت امام سہین کیوں ہاتھ بند میری نوکری نہیں میری نماز نہیں بات تی پتہ لگے غازی دے بات دی گر سی ازادی نبائی کی میں اگلی رات فطرہ سویر جو جانج ٹرنی آئی سیرہ بندی ہو گئی آئی ہر سی ازادی جاگ کی گزاری اگلی پڑھا ساری رات جب اندیاد جاگ دیا رہی سویر جانج ٹرسی اگلہ دن اوپے آباد سو پار تسور جایا اوہ شریفہ بزرگ دادار پیاد پیرا دی جانج ٹرنی ہوئے بہن سم دیا نہیں سی دند بیڑے دی ہر پرددار شاہ امدی بیٹی بہترات جاگ کے گزاری آج سلامت نمہ حسین اندی راز اندی اگلہ دن چڑے پرانے زیور لے گئے آئی آئے جانج تیاری کی تی کو جانج تھک کربلا سام گئے جن دی نائی نب دی آو تھی سوار یہاں جن جن رال ٹور پہ ختم میں کو بندے مارن مقصد ہوں ہر بندہ جو رو بیٹھے میں صرف نتیجہ اگدہ وین پڑھ کے ممبر بزرگ دے حوالے پی کرنا باو جی ذکر دی قسم ہر شہر جانج دا بڑا استقبال ہویا بڑے وزنی وزنی پھول وسلے رہے ہر شہر براتی ہن لباس رنگ بدلے داریا تیرہ ربی شریف وات دی گر دا بٹی صحیح ویل اکبر دے ساور شہر دے بار آکے اکبر دی جانج جم آو گئی دور اندر آ کوئی نہ امام مل دور نہ سک دے اکبر دی امام لے پئیان پہن لے پئیان بھوپیان لے پئیان او شریف چھیک بیاد اکبر دا مسائب پرداشت کرنا سوک ہے ازادار بیٹھاتے جھال کے پڑ مار کسے دی مر او مام گئی سونا لاندھا ڈٹھا او پیو کیوں نموگیا جائندی جھولی اکبر جائے پتر دے سا موگ ہے مہت جانج پڑی یہ میں کوئی شہادت پڑی اولام صدقہ پہ مڈین دائی ڈٹھا جھوکی اوی کمر گلے چلا پیرنج بیڑھی سار زخمی پیر زخمی ہاتھ زخمی اینا زخم انا کوئی اندر بھو بڑا زخم جائند اکھان چھوکی لڑتا ہے کوئی تو سمجھ گروہ لڑا لے بیٹھے اونا اندر زخم دکھون بابا جی اکھان کھول آگیا دے ہمیشہ مجرم قیدی نہیں ہندے کوئی حالت زندی شریف قیدی ہندے جرہ تکسے عجیب مرز جموق تلائیں تیری بیماری دا علاج ہوئے سین آلے اتھے لب دا اکبر دا صدقہ تیرے بچے سامنے تے بالان دے چہرے دا سین دن بڑے وقت بھوکھے تے تس آ بھوکھے آنو کھانا کھوا آج بچے آنو پیاس لگی اونا آنو پانی پیوا جائیں اگلا پیون یا کھان پیچے آلیا گین آنو آک اکبر دا صدقہ دن تچار برکے لے آوین میری نیبو ایسی میری کھان پیچے اکبر دی ماد وال کھل لے آوین مرحبا 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 کیوں سدائن دا یو شیع جڑا لی دیدہ مرحبا مرحبا جیو پیز اندراد آلیا فرمایا انہو آک چار برکے اکبر دا صدقہ دے وین او شریف و جائی او گل پیون دی آئی اکبر دا کاتل اکبر دے سار الان نیزا چاہ کے اتھے رکی آج سامنے تصویر آئی صدقہ وندن آلے ترائیوار نیزا چاہ ترائیوار تصویر دی صدقہ لے برطن لمین تے سار کے پگڑی لہا کے دے محل آلے پاسے دھوڑے آئی آتنا پیاد محل نہ سجا جانج دے انتظار نکار اکبر مار یا گئے میں وے کہ یا شامنے لے تے سار چاہ کے جشان و دے منہ دے اللہ مان اللہ مان مات مشان اداد دی جی میں بسم اللہ قرآن میں بسم اللہ ہلار دفعہ میں ہلار دفعہ پڑھا بیٹھا کھلو تا ہر بندہ باو جی مر اے میں وین پڑھا زائدہ دے کسے رزار ڈٹھائی تے آدھائیں اکبر تے پتہ نہیں مدے چاچے دنہ آباس غلام آتھ بان گیا دے ایک دفعہ میرے نال یارت کہا تہی ٹو را اکبر نہ ہوئے من قتل کرا چھوڑے ان زائد دو دے غلام ایک دفعہ ترائے دفع ڈٹھائی زائد ہکی دفع سار ڈٹھائے سانگ کل ین ین کوئی وار زائد غلام دے اشارہ کی تجد سجاد رات پہ رو دے آن او مات تم کرا نال کو لاغ دے بڑڑا کہ دی میرا سلام ہوئی زندیرہ تو متھا چا کیا دن چا چا زید مین سنیا میں سجاد مرحبا 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 عجر ملل نال اکھا اتن مرحبا مامت ہو آپ ملار ودی اور لدی علی دی 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 بیگ دو بیگ 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 رو بیگ رو بیگ 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 چھوڑنا عزیزان دا حکم آخر منٹ میری نوگری دا ٹھیک ایک منٹ بارد منٹ میری سیزادہ بدرگ نوگری دی ایز آخر دی دی دا اتن آپ کے لئے تی جی دا تھککا نہیں بیگ 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 موسیقی موسیقی سامنے بہترم اور جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت کاری الکسائد فزینت الکسائد بزرگ محترم مصابر غم باران مسائب غم کے بہن بے گران نکاش غم دربن حدد عزت ماب زاکر علی با مداح علی محمد جناب ملک مرید حسین عوان صاحب عفدراد ایند فورن بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت بہرمہ صاحب سید شفقت رضا شاہ صاحب آف چاندنا سرباد پوندباد زمار لیاقت حسین سمندوانا بابا سید زریعت عمران شرازی شاہ باز پاکستان ملک حلام جعفر تیار آف بیرہ انشاءاللہ ملک پاکستان دی مایاناز زاکرین ازام آندھے ویسن جمی جمی پڑھے ویسن مختار انشاءاللہ ملک پاکستان دی مایاناز سالی آف محمد عمران محمد بھیرمد بھیر سالی آف سالی آف بلند مدار بلند محمد بلند محمد بسکر کاشی تو ضرورت ہوئے تو منتر سیم میسیج کار چھوڑی اپنے ہم نے مرحومی تیم پرشش راستی صلوات بلندر آلہ اللہ اللہ حمد لیالا محمد اللہ محمد امام زمانہ دیانت دیوست بلندر صلوات اللہ حمد اللہ حمد لیالا محمد اللہ سلامت رکھے دو آم اگدار خانہ کے قائدات اس مقدس مقام پر چل کے آیا مدین والے صدوات مرضیو فرد باوہ سائل دی ارسف پاتہ مچھائی لنگا نیار بری مختومہ مرضیو فردان ساریلو کئی خوش آئندی بے مرضیو فردان اللہ دوروے ذکر نصیب کریں کچھ نصیب ہو بندے کچھ نصیب ہو وقی جریہ وزن تبہ کے بے وطن لنو دیئے شریف انو شریف رو دائے شریف انو نے حیاء کسی نہیں رونا میں حیاء نو پتہ نہیں ہوتا شریف کی بے چپ کر کے قویل جدر باہر کے پڑھ رہے اللہ توری مقار مرضیو فرمائے بابا سائل دی جدر مرحومین بچی رضی مزور مزور گر مولا دامن اے بیتار بابا نزاکہ شاہ رو مولا سیہ دے مولا رضی جوی آبا فرمائے یہ ان دینوں کے جا جاتے ہوئے لہا میری مختومہ مرضیو فرمائے سارے بندے صلوات اکہ پڑھو تو بہنے کے پڑھو میں نے خریفا شروع جانا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اعوذ باللہ ویمیل شاہتوامل اللہین الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ علیہ سلوات والحمداللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والجمتل المہنین شلوات بلال علیہ والدین السلاة والسلاة ومحلاء اشراف الانبیاء والمرسلین سلوات نبی کے بعد نبی کے بعد سکیفہ میں کچھ اصول بنے میرے خیال میں جو بھی بلے فضول بنے میرے خیال میں جو بھی بلے فضول بنے نبی کے بستر پر سوئے بلے فضول بنے بسم اللہ الرحیم اللہ نبی کے بعد 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 نبی کر пойд religijم کون بھاگا تھا پتانے میں بدا آتا ہے ملکے حیدری جنہیں بندے جیزے بیٹھے ہو کیا ریدہ نعرہ نہیں مرے دے بندہ ہوئے جیزا بیٹھا ہوسائے دکھا دے چوئے ہوسائے دے باب علی نظر کر شروع ہوئے تو بندہ بولے نہیں زبانا رہا ہے سوارتے جیزیر یہ تھم ہو ہیدری باب مشتاق شاہدی اللہ تعلق لاوے ملکے ہیدری اس بندے لال گھلے جیزے یہ تو بلے دا نہیں میکہ دا بے فر جابر سلطان دا کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ میں آدھا جڑی ذکر علی چلنا بولے اس چپل زبار لا کیا فائدہ اللہ بسترکے میرے دل چاہے میں یہ توڑا تھوڑا جیا مہور بدلی چاہتا ہوں یہ کسیزہ کی کہیں نہیں پڑھے اس وقت میں نے دل چاہتا ہے میں تھوڑا جبیٹھا لان دے گا لیتنی ایک سنوات بلند آمد آل پڑھوں اللہ حمد سوری اللہ محمد محمد مجمع دینے سنوات تُسے جگکی پڑھتے گئے محمد محمد محند حیدری محند حیدی محند محند خدام محند سلوات مجھے آمان پڑھو اللہم سلی اللہ محمد الوال محمد ایہا اللہ خیر العمل دی کرنے سلمان مرادی ایہا اللہ خیر العمل دی کرنے سلمان مرادی کےڑی او جلدی نیک عمل دے پاسے کلوایا دین دہا دی وزیج ریٹر گئے ہیں آئے واپس جلدی بڑھ زیندت گئی سہرازی ویہک لکچوی ہزار دبجمہ کھلی آیت بل لکھ مات بس میں لمنڈ ہو جاوے چونکہ باب سعید ادا کرتے پٹواری شمار نہیں کر سکتا تے میں جلدی گلت سہلے چون لیلہ ساری سمجھ لیل موضوع وزیر دا مقام پلانے دا ممبر قائداد رسول دا آخری حاج جنہاں واپس والے واہدری یا دی طرف ہو سرے آکھاں ٹیلی فون آکھاں پہ اوام آکھاں جنہاں دی طرف ہو آیا ہے لہا حسنہ ان دین نالے دے پاسے اوہ تسا سلوات پڑھو دو میں تم وہ سرے آس ہوا دے محبوب ملا محبوب ملا جو نے پچھلے چھوٹ کی تھی میٹھو میں پسٹوس کو سیجا پڑھنا تھا ملکہ ہے جنہاں ملکہ ہے جنہاں مردیا میں خوش تھی شاہ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ پہلے پیغام آئی رکھتے ذرا میں خوش تھی سا بابا جی جردو جا پیغام آیا تو جو کرے شیر سڑے بائی میرے حکم دی کاری تامیل کر دین دی میں تکمیل صدقے صدقے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا شیر سڑے بائی میرے حکم دی کاری تامیل کر دین دی میں تکمیل میرے حکم دی کاری تامیل کر دین دی میں تکمیل کر فرد ادا دسری دی بلا میں خوش تھی جا کر فرد ادا دسری دی بلا میں خوش تھی جا چولا کی الہاج جھ کھاڑ کے چولا کی الہاج جھ کھاڑ کے یاسین مزا مل پڑ کے یاسین مزا مل پڑ کے تو مہین جا کل پہ جو بدوا میں خوش تھی جا یاری یاری بسم اللہ کرا تو بھی نوچا نال پاک بندوا میں خوش تھی سا ہوں اور دو سنے ہو گئے پیغام ہو گئے اور جڑا بندہ جیدہ ہے جہ جندر علی بستہ ہے انتری جا سریا پیغام سننا جرا خالق دی کرف ہو اپنے بابوں نے پاس سے آئے شیر سننا بھائی میرے دین دی تو پہ جانے ہیں ایک ہل دا کل ایمان ہے میرے دین دی تو پہ جانے ہیں ایک ہل دا کل ایمان ہے میرے دین دی تو پہ جانے ہیں اے گھل دا گھل ایمان ہے میرے دیل دیتوں میں چاہرے ہیں اے گھل دا گھل ایمان ہے جڑکا میں کی تیر کی کری او بلا میں خوشتی سا جڑکا میں کی تیر کی کری او بلا میں خوشتی سا جیوے ہیک بینو ہڑ ملیو تسا مل کے دیوار کھلیو بات ہیک دواری گوہے ملو پیرا میں خوشتی سا چھوٹیاں قیدہ اللہ بلا کردے جبر نہیں میرے سکتے تھے چھوٹیاں بسم اللہ بسم اللہ بلا کردے میں جیدی حیاتی چھوٹیاں قیدہ چھوٹیاں قیدہ آیا لگے دیور تھی پیوتے پتر جدا گئے اوگین زخمی ماں وہاں پھوپیاں کوشاں بھیڑ دی کبر کے کبر بسم اللہ جی بسم اللہ تو آری بلد کرے نا زاکرہ دے سامنے کھلائی ہاتھ نہ بدھے کرو تو سا ہاتھ پر جو میں لیانا میں جیدی حسین زخمی تھی شبہ دے سامنے ہاتھ پر میں کھلی لچا اللہ بلا کردے چھوٹیاں قیدہ آیا لگے دیور تھی پیوتے پتر جدا گئے اوگین زخمی ماں وہاں پھوپیاں کوشاں بھیڑ کبر بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھوٹیاں قیدہ لگے دیور تھی پیوتے پتر جدا گئے اوگین زخمی ماں وہاں پھوپیاں کوشاں بھیڑ دی کبر بسم اللہ کوئی کم کی تا سجاد گل لانکھے میرے ندی کبر کو آنکھیں ہر کبر کو آنکھیں دے ڈوکھو میں گمار مکا گئے سیادہ دے اٹھیں دیکھتا سہی گانسڑے اٹھیں دیکھتا سہی جیڑے پانچ گینی تہکو میں لڑ سکینہ سکینہ آیا گئے آیا گئے اللہ دورہ بدا کریں جی اٹھیں دیکھتا سہی جیڑے پانچ گینی تہکو میں لڑ سکینہ اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں میں اس معصوبہ دو بہن پڑھ لیں جنہی مرادی جانہی نہ لگئی یہ جلدو کھڑے رہے زندگی تھوڑی آئی میں ہوں دہ کھویر پڑھ لیں شادت نہیں پڑھ لیں بابا سہی رسے دے پینا کرتے معصوبہ دے تابوت برامدو سی بابا رضا کر چاہ جی میں ہوں دہ ویر پڑھنا پی آج رٹھا ویر جب ہوں سہیل وطل تو ٹھوڑا پی آئی پردے دار محمدہ چڑھ دے پیان یا معصوبہ آئیے میرے ماں فرمیلے سکینہ بچڑا آتکو امر و باب لال چڑھاو ہاتھ مال کر دی بابا میں ماد لال سوار نتیسہ ملت لاملو فپی دے رب محمد سوار کر شبیر فرمینر مال لال نہیں چڑھ دی پھوپی دینب لال چڑھ دی یہ دی وجہ کے آنی بابا وجہ یہ میں جان دی تو سغین میرا ایک میں تو جھٹ مستے نہیں بابا میں جان دی آمن ظلبوں لمیے بابا ہر منظر تے تے بھیر دینب دے محمد دے کول آنے جنہی لے محمد دے کول اسے نمائے پردہ چاہ کے تے مسافر بابے دا چہرہ دے آئے ہو توڑی حرمت تو صدقے بس ایک اگل کرنی ہے شام دے زمدان چبہ کے لئے حضی صدقہ دے پیر بدھا میں تر پیر جو کنڈے کر دی کنڈے تو سجان دے وہ بندہ ہتھ لال کر دے ہتھ لال کر دے ہتھ لال معصومت دے بد دے کیوے کنڈا کر دی بس میں یہ نہ سکنا ہے جو برا دے پیر چاہ کے نکڑیاں والے ہتھتے مو دی نیڑے گھنا ریا نالے کنڈے کنڈیاں نالے بھرادیاں تلیاں جب میں آنکھیں ناراض لتھی میں بھیڑ بس دے گئے پوچھے سجاد کرو ریا سی طریقہ ہے چھوٹسی سکینہ بھری کہے چھوٹڑی یہ تہری اکھڑی کوئی نہیں جنگلے اور ٹر گئی بھی بھرادی کہے چھوٹیوں بھیڑی کبر دے لیا کبھی سکینہ نالے دو پوچھ دیاں بھرادیاں نالے دو پوچھے سکینہ 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 دور دمشق دے مورا دا تا اسلام دی صد دا گائے تا دی بیڑ جو آمائے خوش تھائیا تا کنے اکھی کے بھی بھی دنیا آئے ماتب کریں جلے ماتبی بیٹھے بسم اللہ ایش آم دے خونی شر دی رچ تا مائے را گیا تنہائے لوکیا دی چاکھے شام دی آکیم کون مدی کپر تشمرنا آدی با ڈالال مائی بری دل لہ بری سوامین مطرم سالانہ مجلس سیزہ آٹھ سپریل بروز جمعہ بمقام دربار بابا مست سرکار رحمت اللہ علیہ زلہ سحیوال انشاءاللہ مجلس سیزہ ٹھیک صبح نو وجہ شروع جاسی پڑھنوالے حضرات علامہ آغالی حسین کمی سید مشتاق حسین شاہ بخاری جنگ سید ذرگام عبا شاہ جنگ سید ریاض حسین شاہ رتوال اقبال حسین شاہ بجار مولانا سید محمد عباس رزوی رسول نگر زوریت عمران شرازی ملک مختار حسین کھوکھا رجاز حسین جنگوی ناصر عباس نو تک قاضی وسیم عباس علی ناصر علوہ حسین تلہارا شوکت رضا شوکت محمد حسین شاہ سید الطاف حسین شاہ سید اکوین محسن نگوی زیغم عباس زکین نزاکت بلوج آخر دن نوحہ خان فرحان علی وارث پرسہ پیش کرے سن اٹھ اپریل بروز جمعہ دربار بابا مست سرکار زرا سعیوال تمام مومنین و مومناتوں شرکت دی پورز اور اپیلے مجلس ایزاد عدویت شانلوں کے سواب عظیم اور سواب درین حاصل کر سن مونجراب دے سامنے ملک پاکستان دی مایناس شخصیت شنشاہ دکری فضائل مسائب آل محمد بابا سید شفقت رضا شاہ آف چاندنا سعداد انہ دے باب بحر المسائب مصور غم باران مسائب سید زاکرین عزت ماب کبلا بابا سید ایت شام بادشاہ بخاری آف چنگ انہ دے باب جناب لیاقت حسین سمندوانا زوریت عمران شرازی ملک غلام جافر تیار بھیرہ پرسن بارزمت آل محمد بابا زبل انتر صلوہ اللہ باب مستاق شاہ دے دشمنانو تباہ دے برباد کرے جی میں مائی آیا کھڑا نا توارے سامنے ایت ذکر دا صدقہ ہی دے سامنے نام ہی دا سایا کھڑے جے قدر اسائن دی لوگ کریں دے جے قدر اسائن دی لوگ کریں دے گالمان لین دے سلا دی نا لگ دے تیر جنادیں بیچ نا رون دی دی زہر آ دی مومنوں میں سیدہ غریبا مصافرہ امام حسین چھوٹا ذاکرہ میری ادھین پدر کوئی نہیں میری والدہ بیمارے اٹھ سو روپے دی روز دی دوائیاں دیں لال آکے بے مکھویا بھی آج میرے گھار دے حالہ میری ادھین پڑا نکھیاں گئی ہیں نظر اللہ نیاد حسین پاک زہر آ دا خون سمیلیاں میری مدد کرو امام زمانہ توان وجہ دے سی شہر زہر آ توارے ساری میں لیا دھییاں میری ٹھیاں پاک زہر آ دیا کنیدہ میں پاک زہر آ دا ہی چاہ دے توانے پتران دعا بسید اللہ 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 ورلی اللہ سلامت ورلی ہی حضر سات وفی سات من سات اقلی ورلی ورلی وحفظ وقید ونصر ودلی وعین وحتات اس کے نه ورزکت وعم وطمت وفی حاف ورلی یا رب محمد وعل محمد یا حسین ابن علی عصنی یا حسین ابن علیہ السلی یا حسین ابن علیہ السلی میرا اللہ بہت کے جناب سیدہ ذکر پاک مقبول فرما برگاہِ مصومینِ جمومینین و ممنات دکورایا ہک ہک قدمتِ عجرِ عظیم عطا فرما بانیانِ مجالے سواجبولی ترام بابا مستقر حسین شاہ صاحب دی سائی و میند منظور و مقبول فرما رزق مال جان اولادِ بُسحت عطا فرما جو مومن بیمار ان صحت ہے جو بے اولادِ اولاد عطا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ سننے ازادار مرد متواجب جتنے دست دعا بلند حسین جتنی بلند امین حق صدو مالک حدی برحق حجتِ دورا شہن شاہِ قینات امام العصر امام زمن دجلد زہور فرما رب صلی اللہ محمد و علی محمد صلوات و علی محمد ماشاءاللہ عظیم تلکمہ ہے میرا ایمان ہے جتنے بیٹھے اس حلاوات سارے نویان دے سارے بندے کوشش کرو باوازے بولاند اس حلاوات پر ہو جائے اگر اجازت دیو تو مجلس پاک داغاز معصوم دے فرمان تو کرا چاہا معصوم تے کسے بندے سوال کیتا بھئیان معصوم تے کسے بندے پوچھیا جو مولا دس ہاؤ دنیا تے کنجوس کونوں دے توجہ ہے سارے سرمان مولا دنیا تے کنجوس کونوں دے کنجوس دی تعریف کیا ہے کنجوس دی ڈیفینیشن کیا ہے معصوم فرمائے یاد رکھ اللہ دی اس پوری کہناتے جو اس بندے تم وڑا کنجوس کوئی نہیں جیندے سامنے اسا چودہ دا ناویت سلوات خندہ پشانی نالنا پڑے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علیہ السلام ختم پرند سواب حلالی حرامی دی پہچانے جس بندے دیں اتھانا مالک علیہ حد پلند کر کے اچانا رہے حیدری یا علیہ السلام وسلام حسینیت تھوڑے بندے بولے زندہ باد ضرور رکھے کرو جو حسین و زندہ باد کرامانا وستیلی دی دی دا خرچہ بڑھا گئے جڑا بندہ شیئے دلِ حسین وہ زندہ باد ضرور رکھے سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردبا دشمن اہل بیت تلانت بے شمار جڑا نہ کرے حسین بی لانت بے شمار اکہ صلوات پڑھو تے سارے بلند آواز نہ لکھے یہ اچھی ہی دبا تھے ایک چکی پڑھ کے وے ایک خوش آس آرے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین محفظ بھری صلوات صلاة و سلام علیہ رسول کریم مشراف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیدن بنا و طبیب قلوبنا بلکا بلکا سیم محمد سید الانبیاء والسلام علیہ سید الانبیاء والسلام علیہ سید الانبیاء والسلام علیہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبو علی یومن خیر آمن عبادت سنت سلمان میرے بہتی باتے بولے ترام سادہ ممندین حاضر مقصد ہے زیادہ پڑھنا مقصد نہیں مجلس حسیندہ مقصد لڑائی نہیں مجلس حسیندہ مقصد زگڑہ نیڑا مجلس حسیندہ مقصد مجلس حسیندہ مقصد کسیدہ دیل آزادی بولو تسو کسیدہ پریشان کرنا نہیں بلکہ مجلس حسیندہ مقصد اندہ بی ذاکر ہوئے وائد ہوئے قطیب ہوئے مولوی ہوئے مفتی ہوئے مجتدہ ہوئے اندہ حق پھنڈے بھینیوبر پاک تھے آکے لوگ سے فکر دی آواز دے جت ہوں تک اس دی آواز پہنچے اور لوگا نو پیغام دے وے لوگا نو میں سجدے وے لوگا نو دساوے جو حق کیا ہے اور بات دے کیا ہے تھوڑی تھوڑی زبان حلے اس حبتہ میں کوئی بوزاوی شکل بھئی حاج کیے بات پہ چل جنہ زبان حلہ یہ میں سلام کرنا جنہ سیڑ حلہ چھوڑے میں جملہ اور سونا کر کے آکھا بھئی زاکر مولی ختیم تاکھوں دے لوڈ سرک کرتے کھلو گئے جیتھوں تاکھو اس لی آواز پہنچے اپنی آوازیں ذریع شاہ جی لوگا نو دساوے سمجھاوے پیغام دے وے جو یزید دا کردار کیا ہے اور حسین دا کردار حیدری بھئی یزید کون ہے حسین کون ہے چلو دو چار بندی حلے میں تاڑی کھلا جنہ سیر حلہ چھوڑے زبان حرکت نہیں دی تھی میں چاہنا ہوئی شامل ہو جائے میں جو ذکر پاک جو بولونا سواب ہے نا زاکر مولوی خطیم دا اکھ بندی لنگا حسین دا کھان دے حسین دے ممبر دکھ لو کے جی چھوٹا کسٹ دی عوال پہنچے اپنی آواز دے در یہ لوگا نو دساوے سمجھاوے پیغام دے وے جو یزید دی امادہ کردار کیا ہے حسین دی مادہ احترام کیا کھڑے جیسے کیوں بھئی یزید دی مادہ کردار کیا ہے حسین دی مادہ عزت عزت عزمت شان توقیر کیا ہے چلوزرہ محفل حسین ہو گئی ہے میرے دی چاہتے ہیں بھی چار چاند لگ مجھے دکھرے حسین دی چاہتے ہیں ایک مادہ دھور سوڑنی کریں زاکر خطیب دا حق کو دے لنگا حسین دکھا دے حسین دکھا دے حسین دکھے پر تکھ لو کے لوگاں دساوے جو رضی اللہ کون ہے سیرنہ حلا ہو یارزبان حلا ہو چاہا بھئی رضی اللہ کون ہے لانات اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے چلوزرہ بکر چاہتے ہیں میں جانتی بجابی بولا نا بنا جو ساج ہے ہر بندہ بول پویزاکر خطیب دا کون دے لوگاں دساوے اللہ راضی کہن دے ہوتے اللہ دی لانت کہن دے ہوتے اللہ دادرود و سلام کہن دے ہاتھ کھڑا گارے کے ہاتھ کھڑا گارے کے ایدری کم مد کم کم مد کم کم مد کم پانچ بندے میں کیا بات دے دوڑے میں یار سمات دی بڑا حسین سنننے بیٹھے لیکن کو جو بندے ان جو سیر بھی ہلین دے بیٹھے میں نو اللہ میاں پاس دیزت دی تم شفقہ سے آپ نے کرو نہیں کھڑا دا چھے میں امام تو جاچا بندے پوچھے معصوم تو مولوی تو نہیں پوچھیا امام تو بندے پوچھے مولا ایدہ ساو جیڑا بندہ دوڑے دادی علید فضیل سن دے ود خوش ہون دے ود بلین دے ود زبان حلین دے ود زبان حرکت دین دے سیر نہیں حلین دا زبان حلین دے مولا اسن کو بولن دا اجر ثواب مل دے چھے میں امام فرمایا بندہ میرے دادی علید فضیل جو خوش ہو کے فقط اتنا اچھا بولے جو اسنی آواز ستر قدم دے پہنچے بنیے ود یاد رکھ کبر جی سوال و جواب دے دوران اس نیجے کرتے یا میں بولے ساں یا میرا دادا حلی ابن ابی طالب جبا جڑے بنا بول سکتے حیدرین حیدرین جنگی ہے بھٹوڑی حسیند یمار عزیز اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بس بات ختم بھائی میں آکے ہاتھ ہی لڑانی لبا پڑھو نہیں نہیں میں ایک حدیث پڑھی جناب جس سامنے جالکی دی اللہ دنہ بھی ان بات نمی تو ساکرنے میرا پروگرام کن نہیں آدم تو لے کے شادی نا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک ایک لکھت رہی ہزار ناؤ سو ایڈرین میں نبی آئے ان سب ماسون نبیوں نہیں ماسون ہیں کوئی صاحب کتابین کوئی صاحب کلمن لیکن آدم تو لے کے عیسی تک کسے نبی واسد اللہ نہیں آکھیا جو میرا نبی اسے ملتے نہیں پرن جائے میں اللہ نہ آکھا اے فقط شرف حسنین جو نانوں نے جہنے دے حضی اللہ کہ میرا محمد وہ سبیلے تاہیم بلے رہی نہیں جب تک میں اللہ نہ آکھا اور نبی مسجدی تبیکے تحصیل کر رکھ چھوڑے زمین تبیکے نہیں ممبر تبیکے چلو میں ہی سمجھا ہوں جو بچے ہی میری گال سمجھے بھئی ان جاکہ مسجدی تنبی تبیکے شادی ممبر تبیکے نبی سلطان بیٹھے پڑھ دیں مجلس موضوع دنا ہے ولایت علی ابن ابی طالب جڑب نہ بول سکتے جڑب نہ بول سکتے حیدری زاکر دنا محمد مصطفی حیدری زاکر دنا محمد مصطفی جگہ مسجد نبی ممبر مسجد نبی موضوع دنا بولو تو صحیح ولایت علی ابن ابی طالب اور چاچا علی داد خان میں نے ممبر دی زلطان کو سمجھے مجمع بھی آمن آئی یہ نبی دے سامعین بیٹھے مجمع آم وہ آمن میں تشریف جگہ کریں بہت مجمع نبی دیگا نبی دوست بھی دوست بھی منافق بھی میں تھا بابا جی نکہ کا ایک پچھلے دن جو میں پڑھتا کھلوتا ہم دیس سے ست کرتے میں پہنچے پچھے بیٹے ایک بین سجاد شاہ شماری ترکھا سید اوپڑ دی جاتے بابا جی میں پریشان ہوں کہ بیشید کو غلطی ہو گئی کوئی جملہ گلتا بیٹھا میں کہ بابا جی خیر دے انہا کہ یار سگل ہو گئی کیڑا کنیوس ہے میں کہ بابا جی کیڑی کنیوس ہی کیجو نہ کہ بھئی سمجھ میں نوے بھی تہتا سنابہ اوہ سمجھ میں نبی دے سورے بھی ہاں 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 نبی دے ہاں ہاں سورے بھی انسان بجمو ڈھیر سر پاس بعد ختم بھائی اوہ حد نگاہ تک جمع گفیر لوگا دا پیغمبر اسلام کم کڑا کی تا امیرے کہنا تمہیں سجئے پاس انہاں کھڑا کی تا بہشان ہی تے بھائی جاناں بہت سا جتا وہاں ہک ہک مندے دا ناچا چا کے فلان 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 مخاطب کر کر کے ارشاد پر فرمینے لوگو یاد رکھو میں محمد حق اور سچ بیان کر رہے ہیں جس علی نو پاس انہاں کڑا کی تکھلان جس علی دی پیشانی جمدہ کڑا حبو علی یومن خیر آمن عبادت سنتین اس علی دی ہک دن دی محبت ہک سال دی عبادت تنہا فضلیں علی دی ہک دن دی محبت ہک سال دی عبادت افضل اچھا سیر حلا کے لئے زبان حلا کے تعید کرنے کی بھی نماز عبادت ہے بولو تا سعی عبادت روضہ حاج فروحات دی بات آگر فتوہ نہیں لے میں تو مسکین سیدہ میں تو پڑھ کے لگو میں جنہا ہے پیشانی کر رہے پیڑ مرکہ کے فتوہ چلا بھی شبکت شاہ بات کر رہے میں نے عزت بطول دی نبیان دی سلطان دی فرمان تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے جو نبی فرمان دی فقط نماز روزے حاج دی لینڈ چنہ لگے روی آئے میرے علی دی ہیک دن دی محبت ہیک سال دی نماز تو ہی افضل ہے ہیک سال دی روزے تو بھی افضل ہے ہیک سال دی ہی تو بھی افضل ہے بندے خوش ہو گئے کچھ حیران ہو گئے بے شہد شبکت شاہ نماز تو ہٹکے ہیں دا کھڑے چاہ چاہ موکا چاہ موکا تو ہڑی دی بجو ہے میرے پاس بس میں پڑھ لیا تو سال سوڑ لیا میں پڑھ لیا میری حادری ہو گئی سادات کرے سادات اس جاتے بطول دی قسم میں نماز تو بھائی جان تو سال میرے پاس لیکھنے میں نماز تو ہٹکے اندہ نہیں کھڑا نماز فرد نماز واضح یہ نماز پڑھنی چاہتی لیکن نماز چھوٹ نہیں ایک ریایت اللہ دی ریایت کیسی اللہ دے purpose کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بھائی کھلو کے بھائی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھ بے کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارہ کے پہ پتہ تاں کیڑا پندہ سیرے لے سی اور خود آگے دی کا سامن کیڑا پندہ ہونس سیرہ لے سی میں ممبر چھوڑ کے توڑ لگا لڑنا نہیں دینن جبرجو کوئی نہیں پچھا دہا کہ بھئی ناشتہ کر رہے ہیں یہ بھکھا بیٹھے ہیں لیدہ فضل سنگا رحمانہ دے میرا بندہ کھلو نہیں سکتا بے جا بے نہیں سکتا لیٹ جا لیٹ نہیں سکتا اشارہ جہاں میرا اللہ کمزور ہو گیاں شکر گھر کر گئیے بلڈ پریشت لو ہو گیاں بیماری تیز ہو گئی میرا اللہ کھلو نہیں سکتا بے نہیں سکتا لیٹ نہیں سکتا اشارہ ہی نہیں کر سکتا پھر اندیو آدھا نہیں میرا بندہ پھر بھی گھر آمینی پریشان نہ ہو میں دیلی جنیت اونچے کر قبولیت جانے میں آلمین درب جانا پڑھ نماز پڑھ لیکن نماز ہو جی سجویلہ ایتی علی شاہ جی روز ہو جی سجویلہ ایتی علی ہاں جو وہ جی سجویلہ ایتی علی تو زہران ہو دی گئے جو کہ میں بات لمبی نہیں کرنی تو سکرے دے پہو خدا دی کو سمجھے چھ میں امام تو بندے پچھے مولا دنیا تے انسان تا بچہ کیڑے دے شیطان تا بچہ کیڑے ماں سن فرمایا پچھنا کے چانے سمجھانا موسیٰ کا مولا پچھنا ایک کرنا چانا بھی بندہ ہزار بیٹھے بندہ پائنسو بیٹھے بندہ سو بیٹھے بندہ پنجاب بیٹھے چاہتا ہوں سن میرے پاسے بندہ ہزارے پائنسو بیٹھے دو سو بیٹھے سو بیٹھے پجاہے سے میں پتہ کرنا انسان تا بچہ کیڑے شیطان تا بچہ کیڑے کیوے کرنا یہاں ماں سن جو بات سناوے چاہے مولا پتہ کرنا انسان تا بچہ کیڑے شیطان تا کیوے کرنا کوئی پیمانہ کوئی ترازو کوئی ترکڑی ماں سن فرمایا واقت ضائع نہیں کرنا ہر سب تلاش نہیں کرنا اور آسان کرنا چوکی دار کلونجان دی لوڑ نہیں مولا پھر کیوے پتہ کرنا انسان تا بچہ کیڑے شیطان تا بچہ کیڑے شاہی ہاتھ موکے قرآن تی کا سمجھے میں ماں فرمایا اس مجیمیت کھلو بانی تے چاہ میرے دادی علی دا نا آئے 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 چاہ میرے دادی علی دا نا تے چہرے تے مسکرہ ٹاوے انسان تا بچہ وٹ پوے سمجھے شیطان تا بچہ اور قرآن دی کا سمجھ دکھ ہی اسے گل دے شاہی افسوس اسے گل دے خدا دی کا سمجھ آج مٹی دے بے کے دھیاں بھیڑا نال لے کے رون دے اسے گلوں بیٹھے ہیں جس علی دی محبت دے اتنا سلہ دوکھیں اسے گل دے بیدام حرمائی ڈھل دی دی گرہی اسے علی دے پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی بسم اللہ جتنے ہی میں پڑھنے ہی جتنے ہی پڑھنے سوڑا رونے ہو صویر دی مئیلے شروعے ہر داکن وہ اپنا حصہ ملدہ پہ ہیر جمالہ میں بھی پڑھنے میں پڑھنے بیٹھے ہیں میرا دیل آکھے میں سوڑا بیٹھا ہم جو کی پڑھا بیٹھے بیٹھے شاجی میرے زیر ہی شیالے ہو سکتے سویر تک سویر تک دا مجھے سونی ہے نا رات گئے تک ہو سکتے جمالہ مسحف تا کوئی نہ پڑھے مشفقر شاہوں نا یتیم آدھے یتیمی پڑھے جنہ دیاں بہنائی دالے دینے راوی دیاں دینے با بھائی با بھائی 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 شاہ اللہ بھالا ہوئے شاہ اللہ بھالا ہوئے جوانی راجب آنے بسم اللہ Skills بابا میں بسمCómo slight دین یادے پڑھ دی انہیں بسم اللہ بسم اللہ 컬러� Bak بسم اللہ vess بسم اللہ کے را جنہاں دیئے بہن آئیو دالے نہیں رابج جنہاں دے سمجھے اور آسان کرا رکیہ دی جوڑی مسلم دے یتین تاریخ دے مطالعہ کرو نا سرکار مسلم دے جنہاں دے رکیہ دے چھے بیٹے چھے جیندے کم میں یہ جملہ میرا نہیں یہ میند چھاری میں چھوٹا جی ہوں گا تیسری یا چوتھی کلاسی میں جملہ حالت تک یاد خود آدھی کا سمجھے بابا جی ساڑھے کو یہاں راج مجلس سن دیئے کروڑ کروڑ جنہاں دھوے کاری جان محمد کمالی آلینو اس سرکر میں انہی زبانی سنگی آئی وہ فرمائے دے نا دیئے چھے پوتران جنہاں بے مسلم دے دو کربلاک اٹھے دو دریادی منتک اٹھے بے ساکتا موچو ہے نکتی یہ دا زین آلین انہاں فرمائے دو پوتر شاہ میں غریب بندی رات ماتوں نکھڑے مہاں ڈھٹھیں دیاں مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہاں ڈھٹھیں دیاں مہاں مہاں اے جمعلہ بھی کاری صاحب دے کاری صاحب پر فرمائے دے شام میں غریب بندی لے کے یعنی پوتر دے لکھ دن تو لے کے شادی موت دی ہچکی تک یعنی زندگی دی آخری ساں تک غازی دی بین سکتی نہیں دیوں میں جاگے یا رات رو جاگے جمعلہ تُو سا جھانگا لے سمجھے سو بات کون سمجھے سی چاچا میں نویزہ دے بطول دی کاری صاحب پر فرمائے دے ساری زندگی کتنے تک زندہ رہی ہے حویلی دروازہ بھی باندھنا اکران دیں دی کیوں ہو سکتے میرے پوتر آمین دروازہ باندھوے دوڑا کوئی لوہدہ دے لے پورے پاکستان دا مجمع کاری صاحب پر دن ایک دن مدینہ جھ گھلی تید ہوا دروازہ حلیہ تڑے پکے اٹھی گا دی دی بھیڑ دروازہ آلے پاسے دوڑیے زمین تے جھنیے چھوٹی جی دی اب آج حد باقی آدھی اما خیرتے دوڑ دی پئیے تھڑا سابر کہ جی دروازہ حلیہ امین ہمیں جی لگتے تو آٹے بھیڑا ہوں آج کوئی بھیڑا باتا ہے آفرین 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 آج روکم اللہ آج بسم اللہ بسم اللہ زہن ملا میں تنہوں کے بہن سونا انہا یتیمان یتیمی پڑھتا جنہاریہ بہن آئی دا لٹی ارابی دی آرین اہونے میرے بھیڑا دا کھڑا پڑھتا ہی حلیہ اکبر دی جانے بہت سوڑی پڑھی ایسے مکہ امن دی جا ہی امیت اچھا لیکن بطنی مسلمان حسین نال دشمنی کے دی گئی جنہ بطن کے ران دیتنے ناللہ دے گھر ران دیتنے مکہ حسین جو دیرے لگے ہوئے دھمی جنمال پڑھے کشا جی اکبر دا بابا چار پاسے بیک کے روندہ بیٹھا کہیں لے مدینہ دے پاسے کہیں لے اکبر دی جوانی دے پاسے کہیں لے اجڑی بہن دے خیمہ دے پاسے دوڑا کوئی لہدہ دے لیتے کہیں کہیں لے حسین شام آلے پاسے موچے کرے اندھے دے تھٹھٹا سا پر کہتے شام نہ تو ہوئے آنے میری زینب بزارہ جنو لیا حسین نال دے تیاری کر دے بے تیاری کر دے بسم اللہ کرا روندہ کہیں لے ٹھہمہ دے نومنو جنابی سیزا خیمہ دے اوڑی علی دی دی مروہ جی ماہ بیرا اوکھا بیٹھا دوں دے کوئی ایڈا پیارا اس بہن دے بیرا دے چاچا رومن دے نام ہے نلین پامنی بول گئی بیرا دے سامنے آکھلو دی شبیر کیوں رونے نانے دے مدینہ ہی آدھائی نہیں بہن صغرائی آدھائی نہیں بہن وز کیوں رونے فرمائے علیہ میرے نانے محمد میرا ایک باپا علی ہوں دائی جانگ دا نقشہ بدل ویندے جنہ بندہ کزاکری میند سوندے میرے نال پہ میں دے چار علی جو کٹھے میدان کربلاج پہنچ گئے جانگ دا نقشہ بدل ویسی بی بی آلی حسین رو نہیں میں ہاں آتی بھئیوال میں تنو سلا دے ساں لیکن اجڑی بہن دوں پہلے اتاڑا سا علی ہے نہیں کیڑے کیڑے میرے امام دی وزن دی پیدا علی محمد الفیہ دوسر دی مسلم بن عقیل تریزہ علی یہ پاس پیرا جانگ دی ہمارا بن جا جبلا میں نے پڑا قرآن دی گسم میں کتاب جب پڑے ترائی علیہ دے نا چاہ کے حسین بہن علیہ پاسے کھنڈ کر کے دور پہ بی بی آدی حسین ترے جو میں نے چوتھا علی ترنس واپس گھر کے بہن دے سار دے بوسہ دے کیا دیں تیرے پرکے دی گسم گاٹ میرا سجادی کوئی نہیں میرا سجادی اپنے زمانے دا علی بسم اللہ کرا ہاں بسم اللہ کرا ہزار بسم اللہ بابا گاٹ میرا سجادی نہیں بی بی آدی پھر صلاح سونا یہ تھا ہی میں میڈ کرنا ہے پھر صلاح مشورہ سونا محمد الفیہ نومدینے بھیج مسلم بن عقیل رکوشے بھیج بی بی آدی پچھے پچھے پچھوے سندو والی ایک دا زامن تو پہ من یہ تھا کہ یہ کوئی توجہ نہیں ایک دا زامن تو پہ من ایک دا زامن میں پہنیا حسین کے لئے بعد کہنا دا امام سجادے سجاد دا زامن تو پہ من اب آس جانے تیمہ زینب جانا جا جا اتنی حسین رو پسند آئیے میرے امام حق کر ماری محمد الفیہ جی سبزار مدینے ٹرونج یہ حسین ہے کہنا مدینے ٹرونج بڑی لمبی بیس اٹھ گھنٹے دا تھا مضمونے میں چھڑے دا پیا جیلے مظلوم ہے کہنا مدینے ٹرونج سرکار انفیہ مظلوم دے قدمت بھیجن دو ہاتھ آکا حسین دے قدمت رکھ گیا دے تیرا آکھا مننا ماجب ہے جو تو قلع الامر ہے لیکن نوکر ہو گئے کہ منت کرے نا جیلے مدینے بھیجنے نا بس اتنی منت اللہ بینہ دے ماملہ دی مہار منچ دے نہیں سمجھے گال دی نہیں سمجھے گی بینہ دے ماملہ دی مہار منچ دے میں بینہ نوں نا اللہ کے مدینے ٹرونج دو ہوں جانتے کر بلا جانے فرمایا جو کچھ میں جاننا تو نہیں جاننا رون دے جناب پھر میرے ماما کل ماری مسلم جی مولا تحقوفے مجھ میں خدا دی کا سمجھ کوئی گل نہیں کی دی حسین دے وکیر چپ کر کے پر پہ مسلم دی کنڈ دے حسین دی پہیے نگاہ ٹھٹا سابر کے فرمیدن بلہ ہو بھی غریب دا اقفہ میں نہیں حسین رونے تھے مسلم پچھا مولے غریب دا اقفہ میں نہیں لیکن مسلم یاد رکھ کلہ نہیں مجھنا یہ گلتے میں تو سوڑا منی ہے کلہ نہیں مجھنا جوڑی بھی تیرے نال مجھنا سردار حکم جی تعمیر کردہ مسلم اپنے خیمہ چاہے گا دی دی بین جلدی کر میں نو پتر تیار کردے اے جملہ ماما دے بین دے اسے دک خدا دی گزا میری سین پترہ نو سوڑا غصر دے وائیا سوڑیا پوشاکا پوائیا والنج کنگی رین دی بیٹھیے دے گا دی دی بین کو خیال ہے آج سردار جلدہ دی تیرے گارہیاں منگیا کچھ نہیں آج منگا میں نو خالی تنا موڑے سے فرمائن دی مانگ بی بی آدھی ازار دولت نہیں منگ دی اتنی منت لاحی کہا رہی غریب بڑھ کے مٹی تے بو مسلم مٹی تے بیٹھے نو کم کرگا دی دی بین تھٹا سابر کا دی ایک وسیعت کرنی ہے اے سات سال دے اے پانی سال دے دس نائیو پوچھا نجھے سات سال دے چولہ آب پا آئی لیندے لہا آئی لیندے میں حسین دی ماما دی کس ہم جڑا پانچ سال دے نہ پاسک دے نہ لہا سک دے میرے پتران دی پا رہا تو بھی سلام کا ستاکتا ہی دے کتاب بانچا کر لکھے پر ستاکتر ہی دے یہ لے ٹرین آنا بابے دے ناز دے دیں اندار دیا بابا منت لاحق واری والا لیا رخصارے چپنن دے واتا کنا حق چپنن دے واتا کنا سینہ چپنن دے تھاکنے ہو جھنگا لے ہو جنابِ مسلم دے ایک بیٹی کے ننا ہے جنابِ حمیدہ خاتون ایک دروازے خیمت جھنگا دی بابا دھی ہو کے منت کر دیا اللہ دنائی ہکواری والا لیا او جا چپنن دے جی تھی حرامی دی ذرہ بلگنی نے مرحبا 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 آفرین آپ ٹھکڑا نہیں نیازے اسے میں ویڈ دے قریب آگئے ہیں او جا چپنن دے جی تھی حرامی دی ذرہ بلگنی نے آخری سلام کر کے ٹور گئے کوفے آئے بابا جی پتران دے دے بابا کس گیا میں پڑھ چھوڑے دوسرہ آئے کر چھوڑے میں کہ پتران دے دے بابا کس گیا دویں میرا رلگے زندانی دویں میرا بخر شاہ جی کہہ دے مشکور دروگا رویت کردے عید دی رات آئیے آدھے میں ترائے سو سٹھے قیدی نو کھانا دیتا دے میں نو مسلم دی جوڑی بول گئی آدھے میں کس طردے بانکے لیٹا جو رام گرہ مشکور دے حالے میں لیٹ دو دوں جو میرے گھر دے سین جوین آئے غرباتا ہائے غریبی مشکور دے میں تڑپ کے اٹھا ڈٹھے تھے بی بی یہ جانے دویں ہاتھ پاس تھے سیاہ پٹی بدی ہو آدھے میں پوچھے بی بی کون ہے بی بی آدھے سنجان جنہ دے کلمہ پڑھ دے اسے محمد دیتے ہی یہ بھی حکم درو بی بی آدھی ہر کے دن اکھانا دیتے ہی میری جوڑی بول گئی آدھے میں کھانا دیتے بس وین بھائی آدھے میں کھانا چاہے پانے چاہے اس زندان دے در کھولے جسے جوڑا قیدائی آدھے میں بلا تشبیہ اکھانا رکھا سید بسم اللہ کھانا کھا نمانیہ نگائی میکہ دن صاف کر جنہ دے پردے سے چھوٹے بیرا مروے دن بڑیا نکھانا یادو دن آدھے میں اس زندان دے در کھولا جسے چھوٹا قیدائی آخہ جملہ مشکورہ دے میں ڈٹھے ہیں نا تو چھوٹا سید مٹی تے لیٹوئے اس انداز انال دویں ہاتھ رکھ سارے تلے اٹھا باندھے آدھے معصوم لب حل دین آواز نہیں نکل دی مشکورہ دے میں دوڑیاں ہاتھ لے تیز بخار آدھے میں کان لانا سونا دا سیاد کہ پیج مشکورہ دے میں کان لائے نا تی نہ پانی منگ دائی نہ کھانا یہ کوئی پیادی اممہ جنو ذات دا سینے اوہ تمہچے بڑے صدقے 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 بسم اللہ بابا جنو ذات دا سینے اوہ تمہچے بڑے دے مشکورہ دے سیاد اجازت دے میں کو حکیم لیا نا تیرے بھیرادہ علاج کرے نا چاچا سیاد جھٹا سابر کیا دے حکیمہ گول میرے بھیرادہ علاج نہیں مدد ہو گئی ماں تو لکھ رہے ہیں بینہ تو بچھڑے ہیں یہ پھر دیں تا گھر لگا میں زوجہ نونا اللہ دہیا نونا اللہ تیری زوجہ زندان جبے کے میرے بھیرادہ ساری جھولی جباوے تیریاں دہیاں میر کر کے سڑے میرے بھیرادہ تا پروٹوے سی چاچا مشکور گار گیا زوجہ دے دہیا نونا اللہ یا ہن حالت کڑی باندھی باندھی مٹی تے پہگئی چھوٹے سید ساری جھولی جھ پایا مشکور دیاں دوئیں تھے یہاں دیوارناللہ کے کھلو گئیاں انہوں حسین دینا رہے لکھے میرے پاس جھک دی جھک دی مشکور دی دہیا چھوٹے سیدی پیش موسیقی 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 اندر پیر کو لندھار آئی سنداز نار حرامی حت بد مرے اندائی جنگل یامین و لندی کا سمیں اس حرامی دیات چھوٹے بھرا دیا زلفاج آئے واد دعات بھٹے دیا زلفاج بایاس تلیاں پٹی اگن لگ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے حت بن کیا جن سجان سا غازی دے بھڑے جائے یہ جنہیں تھک دے ہو تھک دے ہو سانو سنجان سالما والے عباس دے بھڑے جیاں جیڑا بندہ پہ حسین دے نا دے میرے پاسے بیگمتا تیرے پاسے نار شام دا قیدی بیٹھوے مومن تاں دے راسے نا آن دے جمو کان دے من واس دے پہن ممبر دی قسمیں باون زاکر شادی دو آن بھیرا منو حرام زادے ان یہ چاہے ان یہ چاہے کہ ایک پوڑی لتھے دو جی پوڑی لتھے اکبر دی جوانی دی قسمیں تری جی پوڑی لتھے اگر اجازت دو ہی جمعہ پڑا چاہے جی چاہے میں تب اس میں لکھنا دو آن بھیرا من انچائیس ہاں چھوڑے سے پورے پاکستان دا مجمع اگر کوئی میعالی دے بندہ بیٹھے تے شدکر شاہج ممبر دے گواہی مندے فخر شاہجی سان دو ہزار دائی گلن خیر میعالی آئی باور یاد شارت کو والا لے دے میں اکٹھا محرم پہ پڑ دیا سے چھے محرم آئی میں یتیما دی یتیمی کھڑا پڑ دام جی لے میں جملہ پڑیا جو حرام لادے پیار دیا چھوڑے باور یاد شاہ باوری میرے نال کھڑا ہوگی ہے میں نوہ دے شکت شاہ رویت پردہ نپا میں آکھے باوری کی میں پڑا ریال شاہ پہ فرمین دی آئے صرف حرام لادے ہاتھ نہیں چھوڑے اس حرام لادے مسلم دے چھوٹے پتہ نو جان کے دیوار نال ماریے آدھائی ان ساڈ ماں میں غالی نو سیادہ آدھائی مام جل دیا بھڑے جی یتیم کر لے ماتم اللہ مان اللہ مان اللہ مان بسم اللہ کر آم میں تو بسم اللہ کر آم بسم اللہ کر آم حوصلہ بابا حوصلہ نال حوصلہ نال حسین دینا تھے حسین دینا تھے بڑے حوصلہ نال ماما تو بھیڑا میرے سامنے بیٹھی ہوں سیادہ کسی دا بھیڑا کسی دا پوترہ کہیں دی جھولی چار یہ پائنس سال بچے جھولی جنا لٹاوے مٹی دے لٹاوے ہو سکتے کہیں دے پاسے نال غازی دی بھیڑا ہی بیٹھی ہوئے ساری راہ چاچا سکون نال بدہ دھمی دے ٹرامی آدھائی آؤ تو انہوں دریادی سیر کراؤ روندے دے سے گلوہ دے حرام لادہ گھوڑے دی آئی رکیہ دے لال نال نال دوڑ دے آدھائی چوٹیاں ہوائے چھوڑ دیاں دے نانا ساڑھی غریبی ویڑ نانا ساگھٹے غریب ہو گئے تریادہ کنارہ آیا دے جلدی کرو چولے لہا آب تجربہ چکریاں جی نہ دے پائیں ایک سین سال دے پوتروں میں پوتر نو آکھے بچڑا چولا لہا بچہ چولا نہیں لہا سکدا چاچا رس میں زمانے بچہ اتائی ویدے جی دے ماں بیٹھی ہو دی اتائی ویدے جی دے بھینہ بیٹھی ہو دی نانا دی ماں بھی دورے بھینہ بھی دکھا جمعوے ماں بھی دورے بھینہ بھی دورے رامزادہ تمہ چمار گیا دے میں جو پیانا چولا لہا کیا مد مندر آئی چولیاں دا نام آئے چھوٹا بٹے دو ویدہ آئی بٹا چھوٹے دو ویدہ آئی اللہ جانے بٹے بھیرانو کیڑا خیال آئے چھوٹا دے دشمند سامنے کیڑی گل یاد آئی اوس ویلے بٹا بھیران چھوٹے دے گل پہما پاکے روندے دے اچھوین کار کیا دے آج یاد پیان دے او جدہ تردے ویلے ماں پیاری کریں دی رہیے ناسو ہانج سکھ دی میڈیاں والا آتے جدہ کنگیاں آڈے دی رہیے کئی وار پواکے آئی او چولا میں نوں کئی وار لہیں دی رہیے روکیا دی آئی این بٹن کھولی دن اتنا تا اے حالا جانگلے کرو سوال ماندے جیڑا بند حال نہیں رو سگیا ماندے کولا ینا ماں جل دیا ماما بچڑے ملے دئی اونا مینکے میں لکاما مینبر دی کا سمجھے لے ماں جٹھے بٹا کٹھا پی آئی لاش زمین تے تردی پی آئی چھوٹا چکر ود لے دائی رو رو کے ودہ دائی نت مان کریں دی یہاں میں اماں تے ساڑے سامن پہ کے گھر دادیاں میں میڈے ویری عباس زاکری نظام دے گیر اتماس ہے جلسے مجلسے تھوڑا ٹائم دا خاص پیال رکھن ملک پاکستان دے نام بار زاکری نظام تشریف لیہ حسن انشاءاللہ پڑھ سن پون جناب دے سامنے زاکر علی با مدہ حیال محمد ملک پاکستان دے مائنہ شخصیت پہر المصائب مصویر غم باران مسائب غم کے بہرے بے کران عزت ماد کبلا باو سید ایتا شام بادشاہ بخاریہ جھنگ ایند پاکستان دے مائناز مسائب خان نامبر مسائب خان بارال مسائب غم کے بہرے بے کران عزت ماد جناب موسیٰ خان بلو چاف دین پور ممبر باگ دے تشریف فرمانے اوپر سن جی میں باوہ نزاکت شاہ اور حکم دیتے جناب زوار لیاقت حسین سمندوانہ زریعت عمران شرازی عزت ماد عالی محمد باوازی بلانتار سلوہ اللہم اقلے ولیت الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے یہ آزئی سات وفی کل سات من ساتے لہل ونہار علیم وحافظم قیدم وناصرم ودلیلم وَإِنَا اتَّعَا تُسْتَنَوْمَ عَرْزَكَ تَوَنَّ وَتَّمَتْتَعُوْ بِي هَاتَ مِنَّا لَحُمَّا سَلِّيَلَى مُحَمَّدِمْ وَعَلُ مُحَمَّدِمْ مل کے چاپی جوتے سلوات ہکا پڑھا جائے مل کے چاپی جوتے سلوات ہکا پڑھا جائے مل کے چاپی جوتے سلوات سلواتی صورت مل کے چاپی جوتے سلوات سلوات عزیز و اکارم نال خوشک رہنے کے جنہاں بھائیاں دے جوڑ سلام اکرام اس چمند حرف ترقی و کامرانی دی انتہا تھا پھر اٹھو رایا ماہ حسین کی آبنی بارگاہ حج قبول ان ملکے درود دے جو بانی دی حسیت رکھنا توجہ ہے میرے دوستوں آئے نی جو جو من یاد میں سارا سنانا کہا نپن راوی منٹ توجہ ہوئے تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ذہین لوگ بیٹھے ہو آج توں اٹھ ساٹھے اٹھ سو سال پہلے ایک صوفی شائر و گزرین نام نامی جناندہا خواجہ مینو دین چستی اج میری خون آئی تو اٹھ ساٹھ یا اٹھ سو سال پہلے امام حسین دی بارگاہ ہے عقیدہ تو احترام دے چند اشار پیش کیتے ہیں تو میں چانا جو میں جوانا جو میں دس لیں جو فقیر اس پیغام میں کہڑا پیغام دیتا شاہ شاہ پڑھے لکھے لوگ بردہ پیان شاہ آستو حسین خجہ صاحب آدن لوگو حسین شاہ اے سوچ کے مور فقیرہ دائے کیڑی تریف کر لیئے نالیہ دن بادشاہ آستو حسین لوگو حسین شاہ لیئے حسین بادشاہ لیئے تنابندے بیٹھے ہو پر ہیں دے لوگ بیٹھے ہو بادشاہ آن دی ریایہ آن دی ریئیت آن دی حجمہ تو ان حسین دی ایک آلہ ریایہ دا تارخنا کراچھو کوئی تا تسری میں حسین دی ریایہ آن توجہ کی رہا ہے آدم چلائے کے عیسیٰ تک ایک حسین دی نانے نکڑ کے باقی نبی کالی حسین دی ریایہ آتا ہے آن آج جی ہو سائے ٹونٹی زندگی ہو آلہ رئیہ اید ڍی ڈی کہ سوچ کے فقیب دل لے چاہتا ہے کیا بات ہے اینے گا اچھا پڑھن دیو اچھا پڑھن دیو سوچ کے لئے سوچ کے لئے دیو مہربانیوں نے ایک رہا ہے ٹائم تھوڑا ہے گل سمجھا ہے فقیر سوچ کے لئے بھی گلے ہیں اے میں کیڑی تریف کر لئی غور ہے اے میں کیڑی تریف کر لئی جو حسین شاہ ہے توجہ کر رہا ہے ممبر دلائے کے آخری آدمی تائیں سرچان کے میرا جملہ سنیں دل لے چاہتا ہے کیڑی تریف کر لئی ہے جو حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے اے کنوں کوئی شہنشاہ اٹھی سی سکندر اٹھی سی اوہ اکسی میں ہی شہنشاہ میں ہی بادشاہ اے گل کر کے سوچ کے فقیر حقیقت سمندر اچھ غوتہ مار کے توجہ کر رہا ہے فقیر اے شاہست حسین بادشاہست توجہ کر رہا ہے فقیر سوچ سوچ کے لئے لوگو دین است حسائے لوگو حسین شاہویے بادشاہویے حسین دین بھی ہے اے نیسا کیا جو دین دارے دین حسین دو جب رہا جی اتھائیں گلنے سموکائی پڑھ لی کے لوگ بیٹھے ہو نالیہ دے لوگو دین پناہ است حسائے خالی دین نہیں دین دی پناہ بھی حسائے میں بھی آن سمیٹ دیتا ہے بالکل دسائی ونیا دین کدہ حسین دی پناہ بھی آج توں چودہ سال سال پہل بپرے ہوئے یزید جدہ دین تے اٹیک کیتا دین تے حملہ کیتا دینہ کیا کیا پیا کرے نا اسا کہا تیری محترم رشتیاں دی توکیل ختم پیا کرے تیری حرام نو حلال کروان حلال نو حرام کروان گھبرائے ہو یا دین کدھی آدم دے بوہے تے کدھی عیسیٰ دے بوہے تے کدھی موسیٰ دے بوہے تے بچا دین تھگرائیا پھر دات پناہ کہیں نہ دیتی اس لے حق پاسے بطول دا پوتر بیٹھا تھڑوں کے فرمائندے نے آپ پناہ دی لوڑے شبیر دی جو دی آگئے بات سمجھا ہے گزارش کر دیمہ نارے نالوں سلواتا نالو گل سمجھے قرآن دا یہ دعویہ جو غور کرو کل دیس غور ہے میرے موت سے تو جہاں کر رہا ہے آخری بات فقیرہ دائے سرداد ناداد دست درے دست یزید حقہ کے بینائے لا علاست حسین عدلوں کو حسین ہو ہے جہاں سیر بچایا ہے ہاتھ ہاتھ بچایا ہے سیر دیتا ہے پھر ربیٹ کریں سرداد ناداد دست درے دست یزید فقیرہ دا لوگو حسین ہوئے جہاں سیر دیتا ہے ہاتھ بچا حالانکہ انسان جی سمیچ سب تو اہم سر رہنگا ہے سر بندہ بچائیں دا ہے کوئی مشکل بن جاوے ہاتھ دیندہ ہے سر بچائیں دا ہے فقیرہ دا ہے سمجھ نہیں آئی حسین ہوئے جی سر دیتا ہے ہاتھ بچایا ہے مڑگل بھی کیتی سغور کریا ہے وجہ کے دستی سون پہکڑی پڑیا ہے مفاتی الجناہ ہر انسان دے گھرے کتابے وہ دی انڈر سے لکھو ہے وارث اسی پڑھنے ہیں زیارت زیارت وارثہ وہ دی پہلے لفظیں سلام نوح کے وارث سلام عیسیٰ کے وارث فقیرہ دا ہے حسین ہوئے یہ سر دیتا ہے ہاتھ بچایا ہے ہاتھ کیوں بچایا ہے آدم تو لے کے خاتم تک ہر نبی ہر پیغمبر اپنی رسالت تے نبوت اللہ ہاتھ رکھے آئے حسین دے ہاتھ کے اور فرمایا ہے توں وارثیں یا وجہ جو حسین آتھ بچایا ہے سر دیتا ہے رضا دی بھین ہیک پتھر تو بیر چاوے اجا دوے پتھر تے پیر نہیں آندہ جو جاہرمین ہوئے مرحبا جی نوکر جی جی میہ جی نوکر جی لگ پریہ جی زندگی ہوگئے بس زیادہ دنی بڑھنا میں پہلے کیا بانی لیا سیت رکھنا پنج یادہ میں جیتنے زاکر آئے انہیں میرے مہمان ہیں میں انہ دا میس بانا بس شریف ہو رضا دی بھین ہیک پتھر تو بیر چاوے دوے پتھر تے پیر نہیں ویندہ جو جاہرمین ہوئے میرے دادے سنچاہ ہو رہی مولا رضا بادشاہ دی ذریعتے گئے زباری تھے اور رون دیوے اٹھائیں پواندیوں بہت گئے روکے فرمینے تو ایڈا امیر امام حکومت ایران تیری مکروز تیرے سونے چاندی دے محلات بے ہے مولا اسا مومن ہر نماز تو باد سلام اچتنو غریب الغربہ کیوں سا دینگے جیوزن کی جی ناکر جی لکھوری جی لکھوری جی لکھوری جی لکھوری لکھوری اللہ میں خواب جی لکھوری سرکار رضا انتاج لکھوری فرمین تیرے سوال کاندادی میں نو بکیے چپے دیا انہاں فرمایا مولا میں اتنا پھوچنا ہی تو امیر امام حکومت ایران تیری مکروز تیرے سونے چاندی دے محلات نسا مومن ہر نماز دوبار سلام اچتنو غریب الغربہ کیوں سا دینے غریب آدھا شانک نال صدیہ کرو غریب الغربہ آتے ہی انہوں میں نجی دی بھینڈ کوم دی پہاڑی چل رو لکے مارو مر آب آفرین جی جی ہم آدم کران نو کران جی لکھوری جی زندگی ہوئی تیرے بچے زندگی جی بیڑے عباد رنے جی نو کر جی لکھوری آکا مچاری وہ ختم پڑھائی ظاہر ملی ہوئی نہیں حق جگردے نہیں رو رو کے فرمین دیں تو ہی آندی پہی ہیں تے میرے آخری تہہ میں بڑی زندگی ہوئی جی بڑے گردان لوگ بیٹھو جی قریب ہماری ابو صلی اللہ من حرص منا دے اے اے دا مولا سیاہ آنداری راہ تھے ہاتھ مولا سیاہ آنداری راہ تھے آتھ آتھ نہیں دستہ بدل دیں گاجن حکم دیو تھوڑی دیر تو بعد لگا بن جاہ آدھ یک ہی نہیں کئی سامن دے بدل غریب آدھ مولا اس رات دے کئی مستور آدھ گریب آدھ میری انگلیاں جو اے بے کے وی وی میل دی مرحبا جی ہم آتم کرا جی ناو کرا جی ہم زندگیوں میں بد شریف ہو بیڑے آدھ رنے آکھ لئے روز محمد جا دی نانا سغران تو پیرے لا کے دے گیا جنگل در آلے آلے ایک آدمی سامنے آگ گد آئین بی بی جنگل پر خطر اس جران مل خصوص ایک شیر رہ گا تو سامن مستور رہ پن نقصان پہنچ ایسی دائی دی میں کوئی بیوار اس باڑی زندگی ہوئے صحیح شفر گریم دی ہوئے جنگل چائیں شیر دی پی دی شیر سامنے آکے گاج ماری دائی اکام آدھ کیا دی میری کانڈ بچوردادی بین کھلی مرحبا جی بچوردادی ختم پڑھائی بچوردادی بین کھلی بچوردادی بچوردادی سفر کرن دی آبیٹی ساوا دی پہاڑی تھے دائی دائی ناک مر گئی سامنے ساوا دی بستی لگی بانی پوچ اتو کون کتنا اتو خورسان کتنا دائی تو رو پہ یہ ایرانی مرد گزرے دائی پوچھے یہ تو خورسان کتنا ہے دن کی اور یہ ناک کھرام وینہ کھرام یہ سچ آنڈی ناک ران جوٹ نہ بلے سامن نہ کہا مر گئی اے دی بی خورسان ای ساڑھے چھین سو می تو می پہنتی می رون دی بلی رضا دی بھین پورسان ای ساڑھے چھین سو می کم میں پہنتی می پہنتی می دا نام آیا رضا دی بھین تلیا ٹیک تے اٹھے بی 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 دی دائی من رضا دائی کدی میرے ملن کانا میں کم مالو آ میں کم میں شی آنڈا شاہر موت ہو گئی غصہ نہیں ملو ایسی کفہ نہیں ملو ایسی سفر گرین دی یا بی کم دی باہر بس وین تے آگیا کتاب لکھ دا کھڑیاں دا جھونڈے جس تلے چند پتھر رضا دی بھین اس جھونڈ دے آگ دی دائی میرے پیران دی تلیاں زخمی دائی میرے سار دی چادر پٹ دی پٹ بچے دی زندگی دائی سامنے کم دی بستی لگی وین موسی نان دا مومن او دے گر میرا برار عذا بیٹھو سی انو آگ بین تیرے ملن کان شہر دے باہر ہوئی تیرے زندگی ہوئی سیرے مارد مکرن لیا جی ناؤگر ہاں جی لگ پڑ دو روپی دائی شریفو کم دے شہر داخل ہوئی ویک آورت مرد دے کالے کپڑے پائے ہائے رضا ہائے غریب دی صدا بلند دائی دے قدم رک آدھی رضا دی بین تیری قسمت سفر کی تیو نہیں بیرائی جین دا نام میرے پوچھ یا سوی موسی آدھی زوجہ کے لیے ایک اور اکھ بان دی اٹھی دی میں موسی آدھی آدھی ہاتھ جوڑ گیا دی تو ہڈی منت کرے نہیں آئے کالے کپڑے لاؤ چھتے کپڑے پر رونا بند کرو موسی آدھی آدھی مرے رضا پوائیں چھتے کپڑے آدھی پاک لگ گیا غریب مر گیا تو نہیں بتا دو شہر دے باروں اسے دی بھائیں آئی بیٹھی اوہ سفران دی تھکی ہوئی جدہ انہوں پتہ لگا مر انا تو پہلے مر ویسی شریف وہ کتاب لے لکھ دا کئی ہزار مر کئی اور تھا ترونج محمل تور پہن رضا جا گیا بھرا دے مر اکی نہیں کھلی دو یا دی تین جگہ مار دا وال نہیں آن دا جھک دی جھک دی قدم تھے جھک تلیہ جم کیا دی جا رضا لمن آیا کھلائی بھائی وضا کیا دی کہتھیں رضا رضا میرے پہر تلی آوے جی جی نو کر آن جی لکھ بھائی تھا اتنا ہی دائی کہا بی بی تیرے بھرا تیرے بھرا تبلیغ تگی مرر بکھیں تبلیغ تگی موسی آج تلیہ چون کیا بی بی تو وطن تو بھائی خط لکھیں آو ہو رہا ان جن نو نو میر دور آیا رضا دی محمال جب بیٹھی موسی آگ رضا دی بین آکے موسی آگ گارے چلے چودہ یا ستہ رہ دن دو ریویت چودہ یا ستہ رہ دن دو ماما دھی موسی آگ گارے داخل ماں دی مال دی ماں جٹھا دی دی اکھی نہیں کئی ساون دے وضل آگ یہ میری دی رون دی کیوں تھاک پہی بھوک لگی نہیں مول رون دی کیوں بچی دی اکھی نہیں کئی ساون دے بدل رو کے آدی امم آدی آم موسی بڑا مومن آدی مر رضا پاون چٹے کپڑے اللہ جن دے مر رضا دن آ سن آئے جی سفران دی چھکی ہوئی بیٹھی آئی دائی نو آدی باہ میں تا جڑ دی بیاں بچی نو میرے ال بلا اللہ جن دے بچی کو لائی بی بی آدی دے سار آ کے لگ دا یا بچی آدی میرا پیر آئی سین آدی پیر آدہ کون آئی آدی سی آدہ بی بی آدی پیر دے بھی رام آدھ نا آدھ نی بچی آدی براہی اسمائیل جا پھر طالب کاسم لاجند کاسم دا نام آیا بی بی تم سند چھوٹ گئی آدی جلدی گر میرا ہاں پی آلان دے پیر دے پیو دا نا چا بچی آدی شیعہ دا ستوہ امام موسی قادم جی میں لگر جی جی میں لکھ وری آگا اللہ جان موسی قادم دا نام آیا رضا دے چیرے تے موت جردی آئیے رزان اور بام کر کیا دی آب تا ٹورگیاں ہیں میں کیوں جین دی ہاں دائی نوزاں تے ہاتھ لائے دائی دی پوک نکل گئیے آدھ یہ گوم آل آل بیش کچھ وین کرو غریب دی وین دنیا تو ٹورو گئیے ختم بڑائی آخری وین اللہ جان دے مو کوم آل 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 غص سال دی گفان اللہ جاندائے بٹڑے آن بی بی دا مئی چاہ کوم دے وار آن کے مئی رکھی آن مو سات ٹور دا بی رون دا بی کوم آل 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 کہ ٹپے تے چڑ گئیے آدھیے آمیں آتک کی بفی دنیا تو ٹھوڑو گئیے جی میں تیرہ نہ کرا جی شریفو کا کام بڑھائی اللہ جاندہ ادھرے دائیں اکلائیے ہاتھ ونیوں میں محمد وادکلائیے ہاتھ ونیوں میں علی آگیاں وادکلائیے ہاتھ ونیوں میں حسن چوتھی ہو جائے اکلائیے بی بی دمیت کام ہو گئی ہے آدھے پہلے آوانا لے میرانی انکر بلا دے غریب دے سلام ہوئی اللہ جاندہ جھگدہ جھگدہ دید چہرے دے جھگ آئے آدھے چنگی رائے گئیے بی را دے منانا لے محملات لائی آئی نی او میری بھائینا ہی جیڑی بے پلانے اٹھا دے سوا سامین محترم تشریف رکھئے گا اور جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت شہن شاہ دکھر فضائل و مسائب آل محمد باہر المسائب غم کے بہرے بکران مرکہ درد مصور غم باران مسائب عزت مہاب جناب موسیٰ خان بلو چاف دین پور التماسہ ایک ممبر باگت تشریف لائیامن اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز دے وچ فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمامن سلانہ مجلس سیزاد سلانہ مجلس سیزاد سلانہ مجلس سیزاد ترہی جون بمکام گٹی سیدان چنیوڑ بانی مجلس سید امراند رضا شاہ بخاری اور باوسیر مستاق شاہ بخاری جنگ انشاءاللہ ملک پاکستان دن نامور زاکر مزام وولمائے کرام خدا کرسن مجلس سپاک ٹھیک صبح اٹھ وزے شروع ہو جاسی اور مرضی معصوم ان تبجاری و سالی راسی ترہی جون بمکام گٹی سیدان چنیوڑ شامل ہو کے سواب عظیم اور سواب درین حاصل کرنا سردار موسیٰ خان بلوچ آف دین پور بابی جی کا پوچھ یہ تھے ہاتھ جوڑکا کوئی لکھتے ہیں تری کر ہی محرم کے چاند میں سیدانیا کے بختہ چانہ کو لٹ گئے اتنی غریب ہو گئی زہرہ کیاڑ لی ایک لباس میں دو سال کٹ گئی مومنو میں غریب سیدان سفر کرتے ہیں ملکانی چون میں بیمارا میں ملدوری نہیں کر سکتا رہتی سمنا سا بند ہوئی دا مومن بیٹھتے ہو مومن نیاز دیندہ منافق نیاز نہیں دیندہ امام حسین دے مرید بیٹھتے ہو سیدہ پنجوہ سا خم سے پنج پھرو دا پھرو سیدہ دارا پھرو دیو مہممد دیندہ دیو اگر کوئی خم سیدہ دے میں آ سیدہ پھرو دے میں آ سیدہ دارا پھرو دے میں آ محمد دیندہ دے میں آ خم سمیتے دیو میں دے میں آ سیدہ دے میں آ میں دو خالی کوئی بندہ نہیں پھرو دے سیدہ دے موسیقی 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 یا رب محمد و آل محمد سلیانا محمد و آل محمد و اجل فارج آل محمد یا صحب زمان ادرکنی یا صحب زمان ادرکنی باروین دلامت سالوات تقریف رسمجت سارے مل کے اچواد لامت سالوات پڑو نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر ایلی جے خالق دا نام سارے بابا زی بلند لاؤ نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر عظیم تو ہے اصلا بانے ایک دریاں دی کندی دی کنارے کے ایک ساہوے دو دی آتھے چھو شوٹن دے بدری یا پانی ہے ملے دے کچھیا لیکن ملے میں نے یا چلو ملے میں دے پتہ لگ رہی حسین زب عظیم تو ہے حسین کریم ابن کریم تو ہے لوگ تیکن حسین حدر اصل محمد دی میم تو ہے شاد حیدری حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئے اگر تو نہیں ہے دی خالق پیادے میں کعبہ اتھے لیا حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں خیروں کے واسطے آئیں دھر سے آئیں اہل بیت چاہیں جدھر سے شکریہ حیراتی فاطمہ حیراتی فاطمہ حرم میں کدھر سے جائیں منظور و مکمل جنہیں دور دور تو تشریف فرمائے آل محمد ورحمت منظور کر مولا بے اولاد انو اولاد کرز دارانو کرز دارانو میرے بھائی کو تکلیفیں دعا کرے سو مولا ہر دیان بھی رامہ بجان شفا مولا اس تکلیفیں دعا کرے سو میں اسے میں سے جندی حاضری ضروری ہے جو جلس ہیں دیزیناتے سے یعزادہ کہ آبندہ بھی چگہ یہ بھی ہے نیرہ تیٹھیک ہے یہ باستہ پیارا لگتا ہے زاکرینیہ سے حاضری تیائے ہیں جو تشریف فرمائے سے مولوک وعدے میں میری کنتیہ لے کلے دے بہوں پاکستان میں تھا چھوٹا تھا بڑا اے ہے دو ہے زاکر نہ ساکو یہ ٹھٹھا زاکر چاہیتا ہے نہ ساکو مید مومن چاہیتا ہے حید علیہ او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حید علیہ اوہ ساتھ منٹ میں کو سوڑ تیکھو میں سوڑی بیٹھا پانچ اپریل کو میرا جلسہ ہو سی پانچ کو جس واسطے میں حاضری تھے آیا پانچ کو ساڑھے چھے بجے پاکہ دا ذکر شروع تیسلی بے حل تو سواری ملسی براستہ بکھار بارہ کلومیٹر ہے دین پور بے حل کو کروڑ تو اے باوی کلومیٹر اپری سواری ملسی جلسے کہا تھا جے تھی جلسہ جاری رہ سی ٹریفک جاری رہ سی جےڑے ویلے جلسہ بکھ سی یڈی ریش کو تو حسین دا لنگا رہ سارے بیو دا نہیں ہاں مشتار شادی زاکری یڈی اے زاکری زاکری بکھنے ہاں چی تو سی آئے ہو گیا تو سنگو دے بیٹھے تھی اتنا کرام نے ایسے بکھر بیٹھے ہیں زکر دین کو کروڑے ہیں کوئی جنہیں دعائی نار جو تھائے ہیں انہوں کو تو کوئی فائدہ ملے میہاں سے مربع تو نہیں دے انہیں فاسی کو تو نہیں چھوڑا ہوں کی جو زکر چھوڑا ہوں تیرا دوسرا امام تیرا دوسرا امام سکار حسان جمعہ دا روز مسجد کوفہ دا ممبر بھائی نور ممد باب عمید امامہ پائے باب عمید امامہ پائے باب عمید آسان جائے سفوا پارتے سورے جائے جمعہ دا روز خانسائف سکار ممبر حقیقی دوارس ممبر دے بیٹھے سکار ایک خطبہ پڑھے عربیت خطبہ دیں سریکیت اردیت تقریرہ دیں سکار پر میں پچھو پچھو میں حسن تو زمین و آسمانہ میں خبرہ ممبر حقیقی دیں سورے جو چند کر دیں دن و رات کر دیں رات و دن کر دیں نر لو مادہ کر دیں مادہ لو نر کر دیں سو چانا لے اگے ہیں ہونی ہین واتی ہو سین او مجمع جو ایک جوان اٹھے نر کو مادہ خدا کرے دیں آسمان کو زمین خدا کرے دیں تو کوئی خدا ہے مالا فرمائے خاموش ہو جاؤ مستور ہو مردوں دے مجمع شاہ بسم اللہ بسم اللہ مراج بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فران کہا گئے کسا نندر پہنچے گئے جو بسم اللہ نوکہ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہائی دری مستور ہو کے مرد دے مجمع جیڑا ماسون دی پاکتے شکرے سے اندی جن سے تبزیر ہو شاہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ مستور مرد دی چھوڑا روی ایک چک چھوڑا ہے تیرہ بابا ہی میادہ تیرہ نانہ ہی میادہ تیرہ نانہ ہی میادہ تیرہ نیادہ مولا فرمائے مجمع جاور جا کتا کتا وار کتا کھارا سو گا اس دی بیوی لکڑی مارے آورا تو تھک آئیے باہر آکے شور مجھا ہے تیرہ لوگوں کچھ میرا وارس میں کھارا ہونے چک کریں میں مافی کنانہ دے سو جلدی نال دوڑیے جتے دلدی نال دوڑیے جتے ستا پھی ہا آکے پکڑے چھوٹھی جرم کی تائی مافی کنانہ دے ما پکڑی آنڈیے پکڑی آنڈیے دروازے تلائیے ایوے ویکھے اب یہ نام ماسون تے شک کرے ہا نا کتا تے دوڑیے جی ہیں بسم اللہ راضی ہاں راضی ہاں حیدری شکریہ جناب مولا رنگلہ ایک کتا ایک مہنون کوچی میں مہنون میں کہیں دے آسو لے آزا کرنا تری سال تھی ہے شبیر دا ذکر کرنے میں جتہا ہوں تو ہاں میں کس سے گھولے جزا کر نہیں بنا نہ میں بڑاوٹی بلو چاہوں وجود میرا چھوٹا ہے ہاں میں کرنا تو شیئی کرو کرنا تو بلو چی کرو کرنا میری مجلس ہی سجھے کب اینریک سبتے اوپی بات سمنٹا دی مجلس مضمون لمبا جب پڑو پیٹے کن جرد دار نہیں آجا توجہ مرے پاس نے وری دی بیزار بیرادری دیئے اطلاع نے جلس مرشد کوئی روشن کران نہیں آیا جیئے انتہ بیٹھے موہی گھٹمہ میں سکھے سنانا آیا کر زاکر گرن نا آیا کر بارنوان کے ڈگرین سے مشتاک شاکر فیلانا نہیں آیا فیلانا نہیں آیا تو سان میں موہ دے دا توجہ 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 چمہ ہاں جیئے لگرین جائے توجہ 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 سنیئے درواز حسن تبیل حیث اندر گئی سرکار کا لیم تبیٹھے کریم دا پتر کریم لگ پال دا پتر لگ پال ککتے دنو میں کنیز دو شابہ شابہ حیدری تجھے بچڑے نوکر جو ہز حیاتی ہو لی سرکار فرمائے چاہ اپنی حالت میں دو سارے گل کروں تو بانی دھگین دے حسن دھگین آمی تبیٹھے سرکار فرمائے چاہ اپنی حالت میں دو جا ہے جری ہاں سرکار فرمائے چاہ اپنی حالت میں دور جا اٹھا امام دھگا مات دھائے پھر ماف چھتا رہا مولو کرو میں ماف تکی تے سرکار محمد 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 تلوہ چڑھے جی میں حیاتی ہو گی یہ تھی تو آزان لدے سنین و مرسی سین شکل ہمتائیں لگے نوکی دولے بھراک کا ماندن اجازت ہوئے تمہیں اپنے پیر بھائی نہ کرنا چاہنا پیر بھائی کاؤنے سورج سورج مقاتب ہو گیا جا بیٹے ہی کے پیر تیار مرید ہی سے چکریہ بسر اللہ تیڑے نال کریم دولے آج شان حبشید آدم آمنہ چہتے گے اے سارے دنیا والے اے کہتے آج نہیں آئے فنکتے چڑھنا نہیں تیکو ڈین جائے حکم بلالے تیکو ڈین جائے حکم بلالے لکھا ساری روشنی کھاچ گنشاں میں دہ پیر آئی ہی دری سینڈ راگیا ہے بچھڑے چیدے لکھا سردہ چاہتے ہیں ساری 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 روشنی کھا سگل سو میڈا پیر آلی لج پال آباد یا سورج دو کوئی فکر نہ کر مست موالی آج میں پھلاک دے چڑھنا نہیں میں دعا کیے نچاپ دے بسم اللہ یا شکریہ حیدری رول گیانی حلی جتیہ دو آئی سور آب پاکستان دا مجمع خصوصاً بانی کو مقار دے ہوئیے باوے مومن ہوئے باوے ذاکر ہوئے دیڑا ذکر کرائے اور نال باوے بیہار ہوں جیے ہیت کام میں دو ترائے مضمون پڑھنے چھوڑ دیتا چھوڑے پڑھنا آئلی اصغار آئلی اکبار آج میں تک چھی میٹ آئلی دی 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 پیش شروع شاو 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 جی یا ترے بچڑ ہے جی میں نو کر آئے خیرت من دھرتیے شگے لوگوں جی میں نہ کر آج عزید دی چھی منٹ پیشی سن جو جو کبین دربار شریف دی کھروتی کی شاو جی حکم کا جی میں درہ نو کر ترہ 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 دربار چھتری بازار جتن علید عدی آئے پیلا دربار کوفہ جتا علید جی پیو درہ جت رنی لوجہ دربار اسکلان جتا سجاد رنی تریجہ دربار شام جتا معصومہ رنی برداشت کرو تجوانہ دے حصہ دہی گوین پڑھا بانی مجلس دعا کرے مولا تکلیف حضور کوفہ دا پہل ہا چاوک پانج لک بدماش دا مجمع یہ ہو چاوک جتا مسلم دے سر کو لٹکایا گیا ہائے 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 شاب آشروں من اللہ ہا رو بھائی خان ہا دور دے آزاد آرہا ہوئے سی آزاد آ یہ مسلم دے سر کو لٹکایا ہے کوفہ دے چاوک تے تے علی جدیا رنیا تو بڑا نرم دل میں سمجھ گیا کتا ہی کہو رہ تے جن نام توا چوٹی جی گٹھڑی ہان نہ لاکھیں ہوں چاوک تے بین کر کر رنی آز یہ مدینے دا وسط یا قید نہیں تو آرے چو کوئی مسلم دی ہے ہمی دا خاتون آدھ زیفہ میں آدھ تو اے پیو دی امان سبھا جن گٹ کھوڑی اس پیو دا رت بھرا چولا آدھ بابا تی چولا چمدی بھرا کے نگاین شاباش رومان اللہ جوانی رجمان آمیری ماما دی یا جن خلط نگاہ دیکھے پوز خون فرق مشتاق زنشاہ رات تک مجلز میں مسائف دا اوخ ملے کوف دا ہک در دا تخت لو اعلان تائم ہک اعلان تھی گئے پردہ کرو جائے سعودہ سلف خرید کرنے دیئے خرید کرو رات دھنسی تے میری دھی بازار رچاسے شاہ 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 شرمان اللہ جائے کوئی شرمان دے زمین آلے پاسے لے واہ بھائی واہ مہار میں پکڑی وزہ ہو سا میں نو کر آزد کی دراز ہو بھی شاہ شرمان اللہ بھائی کئی سالہ تُو بھائی تخت اعلان تھے جن دھلی رات کیوں جن دی بیو مہار پکڑ کے آیا ہاں آج او چٹے دی کو بیان دی چادہ رہی کوئی نہیں ہاتھ ہی ردے ہوئیں آہ پہ سافتہ روم آلہ کربلا دا منظر بانگئے بانی دا خلو سے بین تے آگیا چار منٹ لیک کوفہ دا پہل ہا چاوک پانچ لک بدماش دا مجمع آم ملانگا کربلا باکر مجلسی مجتحد لکھ گئے اتنی بھیر ودی اتنی بھیر ودی جناب سجاد پھوپی دے محمل دی مہار چھوڑی دی آکے پیو دی سانگ علیہ دے اکبر دی برچی کٹھی آئی کاسم دے ٹکڑے چڑے دی اسر دا تیر کٹھائی اُڑ سانگ اگ مد نکار مہ دوئی ویک مہ دوئی دوئی ویک باہ روان آلہ آج راج کے سانگ نائس حلائی نور ممن ملانگا آم بلا چاہ خانو ملکا سجداؤ راج کے سانگ نائس حلائی علی دی دوڑی آج یہ سانگ چھوڑ اسغر دی ما جھڑ پئی او مائی بچڑ قربان کار رہے وہاں آوے تا بیبی خان جی جھنی ہوئی ایک پاسو آلیا پکڑے ایک پاسو سجداؤ پکڑے اممہ کیوں جھنے ہو بیبی آج بیگی کوف آ دی بغیر دورت پتھر مار آو رو آلہ اممہ ترتی بھی کیوں چھوڑی آوے شاہ آش رو آلہ دی پتھر دی گل چھ بہا پا کے ہی بھین بیبی آج آک با آل قرآن مچا ی بدا آ سن ما اج دی گال آئے این پتھر آد برسات کنو کھڑ ماما تو بال ایسے برداش ایسے جاد سکینہ نئی لبدی بازار دی بھی دیکھ اشرا مادے زمین آلے پاسے دیکھیں آہ آہ جی جی ہنسرا ہنسرا جوانی راجمان سجاد انہ مکوا دی آئی مدے کن نکھ دن اے بازار دی بھی دی بھی چال لے نی بھی آد ی ہو یا بین حزت بھی رام آد ی اٹھی قید بین مخدوم تھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کربلا آدھ منظر پر دا دا راند سن دا بھی سین رامنے موہ تم کرنا شروع کی تان رب بھی سا دواست جلدی دا سا نی خان لہ دا وین آدھ کیڑی چیز پوچھ دیاں آگے نیسر کرنگا ہے ستاگی اوتے جہنڈی ہون مسلا دی جہنڈی ہون مسلا دی بھئی یہ ہے یہ کہے ہیں مسطور دا پہوڑیا ہے جہنڈی آس ختم تھی سکو ماد کلائی پن رہ دی دے گیڑے رنگ وچ جین دی پہی یہ ہے جہنڈی کس دانے ان مرے تے بھامے جی میں میں چھپیں لانا جہنڈا کے پن رہ دی ماری کھا بھائی جان موری موری ماما نے چھوڑو ہاتھ پر آمات ہے جہنڈی تازی دھاری نہدی پہ یہ ہے اے ساگت میں ڈال لے ہائے ہائے ایک پھپی پہ لیا ہے اے بھرکیاں بھی جو آئے اندی عمر اٹھا رہا نہیں ملک دہ جلسہ ہے اٹھائیمنٹ جتہ ہی بیٹھائیں درد نہ ہو بھی آ گھر چھوڑ کے نہ ہو بھی آ حدید دھیر انگلاوی وطن تے بھائکے بے وطنہ کروہن آلہ میں کوئی ساینڈ دے بھرکیاں دی کا سمیں مخزوم نزا کا چھاہ جہنڈے میں لے پے کی گھلی آئی ہے سابرانہ سلطان دی سانتے اکبد حیاتی ہو بھی جیڑے ملے حیاتی ہو بھی تم نمازی ہے جیڑے آکھ بند تہیے تجھی سینڈ اوچھی رنی ہے بیویاں جے آکھ بند نہ کار قرآن سنا انہیں دیکھ میں کچھ دی شابہ شابہ شروع وڑھالا جی جی حیاتی ہو بھی تُو سید دو میں تھی جازت ہے یہ جازت دو میں سناوائینا کوپیشی کریشو برداش تیج بچڑے جی وین کاتل شرابی نے پین مکتول جا دھی یا تے بھینی چپ جنابے پیزات رویت میں نے ٹے پتلی کوئی نی بارش کوئی نی میڈی کانڈ پس دی وین دی میں پچھا تے وے کے تہلی جی دھی یہ موہ تے ماتم کھڑی کریں دھ میں دے پھرا کتھ یہ ماتم نے بھی کی تا پے کی گلی ماتم نے بھی کی تا پہلی پیشی تے گھبرا گئیے آدھے اممہ میں پھرا درہ لے کس گئیوں وہاں میں پے کی گلی چوار گئیوں وہاں میں منظر نوے کا آدھے پھرا مختار یا گئیے میڈی چادر شاہ باشا روانہ لہاں ماتم کر ماتم کر مختار آگیے ہتھا چھتکڑیاں پھرا چھتکڑیاں پھرا چھتکڑیاں اٹھائی ساو سی پائی دا نگیاں تلوارا نال پہر کوئی کی ملے جھولی دا نارا مرے کو کوفا دا دیوارا ہالو میں دیویں فزا دی کانڈ دا متھا رکھی کھڑیاں بی بی نجم دا مو کی تا آدھے امیر المومنین بابا مرید جیدرانی دھیاں دربا آہا جیدرانی دھیاں دربا آہا جی چاچا سردہ آہا آہا جیو ملانگ مختار لاکران تو جو شیف پورجنہ لے تمہیں بجنام بارزا کر سیادی مجلس کرے پیڑا لے دی مقاون دے منایا کہ دردالہ السلام نہیں بلایا ابن زیادہ دے تمہیں دا کہہ دی آدھے تیرا کہہ دینا میں پیر حسین دی محبت دا کہہ دی آدھے روندہ کیوں ہے آدھے بچڑے مرنی تری تھی رہا کہ میں حسین کو کس دا جٹھا آہا آہا شاباش سب سے رو مہدلہ جی جی چاچا آہا اے میں کو حسین ملاؤ آہا اے اتھائیں ملین تااخ دی تری تھی پاوری تو بے وطن دا سار چائس اور جوان کتو پکڑے تھی جتا ماں کنگی تجھو بچڑے جیوے نا سین انہیں جا کوکا منظور کر آدھے سنان رمال لحس سچے جا زلفہ خبے خبے جا سچے ایمیں لب چنگے دے مقتول کتو دا وسدائیں داری پس گئی آدھے بطول دے زخمی پاسے دواز جلدی نظام نا دواز سار تڑپ گئے لب کھل گئے حکمہ جا دے مقتول سچے جبے نمے کے میڈا بھینی دے پرک شاباز واہر وانالا جیوے بچ خطا اکبر دے بابا مایا جیوے پاک لگے جا میڈا پیر مارا گئے نعرہ تک بیر بلاند کی در زنجیر پر واند سپائی کنو تلوار خسیئس بے غیرت میڈا پیر مرا کے خرسی تے بہتھراس انہوں مختار دوڑا انہوں سے نب دیکھو گئے سجاد جنگ نکرانڈے میں میڈے یتیم دار گئے نوے پیو پتر دوڑا جا چا مختیار آدھے کون میں کمنہوس میں گام دے جا چا سڑڑا نالا آدھے جھڑکنے میں جڑا بھتری جا سجاد آدھے کیڑا سجاد آدھے حسین دا پتران آدھے کی لٹ بائے گئی آدھے پچھے نڈے دیکھ میڈے لال زائل آدھے شابہ آدھے جی آدھا مناٹ موزیدی مجلس بھائی نگاہ جی میں سیدان بچے کڑیاں ماماں دے دام چھوڑان مختار دے چگیر دو ہالا پین کوئی آدھے چاچا میڈے کان زخمی کوئی آدھے ماما میں تماتے جھلیں دی رہیاں ایک بچیے جڑی پر رونزی کھڑی ہے روکیاں دے کر رہا ہس جائے کاتل مومنین گرام ایک خصوصی اعلان سمات فرمالو امام بارگاہ تباہر ولی الاسر تورز اسلام آباد علیہ دی طرفوں کیمپ لائے گئے ہے جس نظریہ ایک مستور آتی چون خوش نصیب اور ایک مردان بی چون خوش نصیب دونوں زیارت فری ایران ایران کرائی جاسی توسرا اتھو کوپن لامنین باروں کیمپ لگ گئے ہے کوپن دے اتھے اپنا نا اور ٹیلی فون نمبر لکھنے اور اتھے کوپن دبیاں دے پاچھڑنے انشاءاللہ مجلس دے آخر تے قراندازی ہوسی اور قراندازی دے ذریعے ایک مستور خوش نصیب ایران ایران دے فری زیارت کروائی جاسی بائی روڈ انشاءاللہ پندران جون روانگی ہوسی اور ایک مردان دے بی چون خوش نصیب باروں کیمپ لگ گئے ہیں اتھے دوسری ٹوکن لائے کے اپنا نا اور ٹیلی فون نمبر لکھ کے اتھے پاہ دے انشاءاللہ مجلس دے آخر تے قراندازی کی دی جاسی اور حرف آخر تے ملک پاکستان دے معروف نوحہ خان حسن صادق خطاب کرسن اون جناب دے سامنے مدہ حیال محمد وکیل حیال محمد عزت ماب زاکر حیال محمد ملک پاکستان دی بائینا شخصیت بحر المسائب مصور غم باران مسائب غم کے بحر بے کران عزت ماب جناب زوار لیاقت حسین سمندوانہ صاحب آف آمن پر سیحال اپردے پین انہ دے بعد علی زل کرنین کمی غزن فر رفیق لوہار جناب جوید پاشا خطاب کرسن برعظمت آل محمد بلانتار صلو موسیقا موسیقی 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 تانگو بیٹھے ہیں اے دری گالے نہیں توڑے ایک سپاڑے ٹھو مانتو کھلا پلے بندہ بارو ملانگا کھلے بولن دے ہو نارے علے نہیں روک سکی گا گوے جو مانگا کھلا بندہ ختم پہ پڑھتا حضرت صاحب ایمان چھے ہیں تو پہ گال کھار نہیں اوزہ کہ کرو ایمان چھے باپسو بیٹھنا ختم پہ پڑھنا اوزہ کہ جنگا ختم پہ پڑھنا درون چالی ختم قرآن دا میری طرف ہی دیں گے اوزہ کہ تیرے تو میرے قرآن پڑھا مدفار کے میں گھر اٹھو رہا تیرے بوہدے امدیاں تھائیں چالی باری نامِ علی دا اچھا مارا مارا بھونداز سے ڈیرے تو میں قرآن نہیں یہ ذکرِ علی ہمیں کیا خوب مزا دیتا ہے اور ماں کا کردار بتا دیتا ہے چہرے کچھ تو کھلتے ہیں مگر کچھ مرجا جاتے ہیں یہ ذکرِ علی ہمیں نسلوں کا پتا دیتا ہے نعرہِ حیداری اور تو ہی پڑھنی تو پڑھی بہن آمین سائن پڑھن تو ہی بہنی پشتاک شاہ نل مقصن یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے پیار میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ اسلام بھلا لگتا ہے خیروسی اللہ بہن کو جنا کو ٹھیک ہے کوشش گلک کرے نا بہی نادی کو سیٹنگ کر لگاں جو مجلس دا محول بڑھنے ہیں یہ تُسا گینن لگ گیا ہے میرے بیرادی مجلس ونیا ہو وگاڑ ہو نہیں جو اتنا نہ کرو کلام لکھو کتاباں تو لکھو جو سانو لوڑا ہوئے ایسا ممبرتے پڑھا ہیں یہ وقت مانی سانو دے دیں ایسا یہ ہاتھ جوڑی کھلے آئے تو ایسا لکھ اور بڑے ذاکر ہو کیوں جو ایسا بندے تو اتنے پیسے لائے تے پڑھنے آئے جو راتی باجی ادھا رہی کے چڑھیں گا تُسا مولاد نام بدے لئے دیو مفت دوالی بڑی شان ہے آپ پہلو سانو پیسے لینو پڑھنے دیو ایک سلواز اچھے آوازنے بی عیب جی کل کرنا چاہتا وہ کنک نایادی نے لانا لیے یہ انہیں بارچ لگی کھلیے تو بڑا کھوسو وہ دا کہا تُو کیوں سرنیا کنک جی میں تُو یہاں سان تیرا بھا سادہ بھا بڑھونو تکونو کپی مونو مجی مونو گنی مونو تلی مونو بوریاں وہ دا کہنا کہا کچھ ہو لاؤ میتے حاصلاؤ اے تجلے پیڑے چاہیو اسے نا اور سلپتہ لگ سی تُو سا کیش ہو تے میں کیشا تو ایک بوری ربی مشتاق شاہد گھاری آگئی جتھے لڑائی شروع آئی اوہ بوری آئی پیر اور آنکھیں اب آئی کنیزے میں چھاڑ چھانتے اوہ چھنڈی تھے کوئی ایک ایک دو دو دانیں ایک باتو کئی ترٹے کئی کمزور اوہ بی ناظر رل دے گئے تے گناہ کا کیا سنائے ہو کی دے گئے ہو میرے رل لے رو اوہ بہتو کئی کمزور نیسے کے ہی تا تیرے ہی لائے ڈھٹھے ہیں یہ تُو سا سارے شیعہ نو پیا سنائی نا یہ گالے یہ ڈی اوکھی تے کوڑی تیرے دل نو لگانا لی پیا کرے نا جائی نو سمجھ آئی نو سال پیڑ را سن بات سمجھو مائے کے پیانا کنگا کے کوئی تتے رہی سا لائے لدھے آئیں کنگا کھیا کے سیانی بڑھڑی نو آمن دے جیڑی تو اڈا مو بھنسی تے تو بڑھڑی لگی اچھو ہے انہیں دانیں چھڑیں دیں اوہ سچھا کے چاہ چاہتے مارے نا کوئی اس جنڈے جتے کوئی اس سے جنڈے مار مارتے جڑی پھنی ترٹی کنہ کا یوہی بکھری کارتے کوئی کوئی دانا ہونا دی نسل دا جے لے ویچ آر رہا وہ دا کے نہون کھا من دیئے نپی من دیئے اوہ سبوک چک پھریا تھے بال اوہ سوڑے زرابدار لگا وانے میرے کان بیڑے دی پڑی لیا تھے اپنی شاہی لائے لیں تو اس لئے کنہ کا کیا میرا شکریہ ادا کر میں بھاج توٹ کے جو بیڑے دے بھال لگ گئی ہیں علیم چھوڑتے جڑے جڑے چونڈچ بڑھ نہیں وڑھ لائے ترکڑی لگنی ہے چھانہ ہی لگنی ہے سبوک چھانہ ہی لگنی ہے سبوک چھانہ ہی لگنی ہے یارے ہی لگن میں کتی اور جا پچھا سنی میں سے سائی ہاں جی جو میں نے یہاں دن میں مشتاق شاہدی مجلس تو کوئی فضائل دے چار لاپس خلا بلے تو انو بیدار کرنکان توڑیا ناریا نارینا بیدار نہیں ہونا فضائل آل محمد دے الفاظ جگ خون تے اثر کرے سننا کو جاگسی تھوڑا جا جگا ون دیو اپنے لیک دا محول نہ بناو تھوڑا جا ساڑا لیک دا بنا ون دیو نہیں تمہیں تو نہیں پڑھن دا آئی مجھتا آنک شاہی میں دری جو کچھ پڑھ دوں دا تو بھی کوئی نہیں بندے چوات گا رن دا مجھتا آنک شاہی میں دری جو کچھ پڑھ دے مجھتا آنک شاہی میں دری جو کچھ پڑھ دے اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ اس دور میں کوئی بات نئی بات نہیں دو مارکن تیری آزمائش دے مرن پہ بعد ایک قبر ایک حشر جیڑا تیرا حشر دا سمان ہے وہ تیرا عمل ہے جیڑا حشر دا سمان ہے جیڑا قبر دا سمان ہے وہ تیرا عقید ہے قبر جو نماز روزہ حج زکاچ خوم سے نہیں پچھیں منے کمیں کمیں گزارتے آئے ہیں تو ایک قالا جیڑا دین جہنمان ہے نا خالص دین تو مولوی جیت یا نہیں دا سندہ مرن تو باق دا سندہ جیلے ایک شب بندن ہوا تھا تو نیوتے تھے بھوٹے تھے تلے حق دیکھ لو تو بارو تلقین علی کتاب چاہ باندھا پہلو دین نہیں تھا پتہ کہ کہیں تھی کہیں تھی جہاں بنایے تو ہوندھا مر گئے سارے دین دیکھیں دے میں گال چکی تھی ہمیں بیانا جیدیاں بندے اپنی ترد دین دا سندن ہو سی کوئی نہ دی جا آئی ویچ دین ہے چپان سکتی ہو سی مگر جیڑی یہ مرن تو باق دا سندن تو نو تلقین آ دین مینو داد دیو نا نعرہ مارو نا سلوات مینو قائل ہی لوڑ دھورا بندہ نعرہ پہ مرین دے ہوئے علی دے نا دی پہلو عزت ویک جی والا ہم دے اعتمار ہی دہتاں گا نہ گا رہا تو ہم دے شرافت دی زبان سمجھیں نہیں ہم دی یہ نام این یہ جیویں نماز دباد بندہ اللہ کو دعا نہ منگے اللہ دا میرا سجدہ کردے منگے کو جنی سمینو اس لائے کی نہیں سزن جا یہ سیکرے چھو نام این علی دی عزت دے جے سارے یقیدیں نال چامنے تا مرا جو کبھا رہے چھو ایک بندہ سران دی بھائی تے پڑھ دا پہ ہے ایک موئے مئیہ دے اٹھ تو نویہ کھلا ہے جی میں میں تو ساں موئے ہویاں تے نویہ کھلا ہے اور باروں کتاب آلا دا بیٹھے تریاں روپائیاں دی لپ دینے چالیاں دی لائے لوے آئے میں تو رکے ہی سن دے ہو ویسے میں نے پڑھ نہیں تھا ہی چاہی دی ہے چونکہ اپڑھ ہندی موئے ہو دے اٹھتے نا وہ نعرہ مارے نے دیر خوش ہو گیا اگر تودہ ہمیں اربانی کرو جہے ہک نعرہ ہو اور مرین دیو تمہیں وینا میں سمجھا ہی دا کھلا تو آنو میرے نال مزاج رکھو بس بھئی بس بھئی میرے پاس بھئی کو میرے پاس بھئی کو میں کوئی نہیں فضائل میں جملہ ہی نہیں آتا میں انہوں ٹینی شانو دی بے میرے پھر آتا میرے واجب اللہ احترام دی وجلے سے تو آنو اگر انہیں سنندہ والم دا ہے میں کو توالے نعرہ نہیں بیکھانایا نہ توالی خوشیاں بیکھانایا انہا حسن علی علی دی تھی انہوں روائے اتنی زخمہ تے نہیں رنی اتنی حسن علی تے رنی مجلس انہوں علی دیاں تھی انہوں نقصان سمجھ کے سوڑا لائے کر زمینہ میں بیدار کر کے مجلس دے آیا کر تینیو لب پہ یہ حسن اندی مقتل کا تماشا نہ منا انہا غیرت دستانا لیا اندہ در سے میں انہوں حسن اندی غریبی دی قصہ میں مجلس دے ہو بند آگئی نہیں جیڑا غیرت مادن نہیں کیونکہ غیرت ایسا وجود ہے جیڑے عمل دا تنو ایمان سمجھ نا پہ ہم دووے ترکری تے حکمن غیرت نو رکھیں دوے پاس اس عمل نو رکھیں تانتے نو دین سمجھ اسی کوشش کر رہے ہم بیدار کر کے لوگا نو مسائل سناواں ایتنا میں پڑھ دا نہیں جیڑے توسا نارے مرین دے ہو پتہ ایت کیڑی توڑی ترز ہے ماں فی مگدان مزاجی اوڈ کر دیتا انہیں گل کفنہ دی آئی گل اونا جا گئی جیڑے ہر کوئی کفن آلے جیڑا ترہ سو دیاری لیندہ او دی مائی کفن پہن دیئے او دی دیوی کفن پہن دیئے حسین دی مجلس دے آئے ہو جیڑا چھین ہمیں دے اصغر بے کفنے حیاء کر کے حسین دی مجلس دے بیٹھا زینت جوگا بولیا کر زینت جوگی داد دیتی کر توانو اتنے پاغل ہو چکیوں توانو اتنے ہی شعور نہیں ظرف دے پائے مانے نار سوچے اگر حسین دا ذکر اللہ تے کر زیتنے ہیں یہ تے اٹھی کے بندہ تے سے نا میں اتنے ذاکر سارتے مجلس کرا سکنا میں بندے نو بے کھانو دی جو رہ دے بھی اتنے ذاکر سارتے مجلس کرا ہے حسین علیہ السلام دے ذکر دی زدہ سبب بے جیڑے جہان چپڑ دے نکیمتہ نال وہ تیرے گلے انج آئے پہ دے نجی میں رے آئے پہ دے نجی تے لب اندہ حسین دے ذکر دی قدر سمن گرائے ہیں یہ قدرہ سا امت تو اہل بیت دیا مگنیاں تیری دی کفہ نہ لی حسین دی بے کفہ تیری دی وطن تے دفع میں حسین دیا لب دیا نہیں پانی رو تے آکڑے عبد ہے وہ پانی رو منا تیرا مزاد ہے تیری تخلیق ہے خون رو منا تیری تخلیق نہیں خیر خون جدہ ہی روائیں دیئے غیرت روائیں دیئے زخم دے تارو فے جسم دے جدرہ تیران دا ہے زخم دے منا لی یاد ران دا ہے جل زخم مند مل ہوویں دا ہے جدہ بندہ ویدہ یاد کریں دا ہے خلا نے میرے تو ظلم کیتا ہے یہ جسم دے زخم دے تارو فے جدہ جسم زخمی ہووے ہو کہہ لسائیں لیندہ ہے جدہ رو زخمی ہووے ہو مرن تو باد ہی نہیں سمجھے انہا آل رسول دے رو زخم کیتا ہے مدہ تو میرے کان ہائے بیٹھا کرے دو میں نے کہیں ضرورت نہیں توجہ ہی دکان ہائے کرے نامے اس شائع نوہ پڑے زر فجر رکھیں منہی برد لوگ انہو دانا ہیا کر ہر شائع ویچ چھوڑے ہیں کہ ہاں جو نہ بیچیں ہیڑت لے رو گیاں جو ہون ہن جو بیچن لگ گیاں جو شائع ویچن لگ گیاں جڑی زہرادی لوڑے دنیا تو جو ودی چکر لیں دیئے مطہ کہیں دیئے ہنج پاکیزہ آوے میں نے بطون لوڑے میں حسین زخمت لامنی ہے کوئی نہیں ضرورت تیز پرد جل سے مگامن دی آج روح اوکھ کر دیتا ہی نے میں لگ دا پہ میں آئی تو دا سال پہلو دا کھن لگ گاں بھر دیتا ہی نہیں بھئی میں آگے تو آج جو روحانیت ختم پہیوں دیئے پتہ نہیں روحانیت کی دے گئی ہے لوگان دیئے او دل لیچ جڑا لگاؤ آئی کربلا ڈال او کیتے گئے جل لیچ تو لگاؤ چھوڑے دشمن تیرے سر دے آگے اصا منبر دے ودیانے اصا نو مار کے نہ ڈرا دوسانی تحقیق کرنی ہے تا جڑے زائر کربلا چو ہٹ دن اونا دے بیگ کھول کے ویک تیر سونے چاندی نا لپسن جلے کھولے سے تیر ویچو کفن لپسی موسیمان سانو نو مار اصا حسین دے روزے نار کفن مس گیا نیا مولا مگ دے کچھ نیسے ہیو کفن دے نصیب ہو پو کبار تو زخمی اٹھی گیا دا وان دعا کرنا تا انو نصیب ہو سی میرا اصغر بے دے کفنے میرا کبر بے کفن نقصان ہو بھی تا سمجھے پہلو علی جی دی دا نقصان سمجھے مو جو جو لے نکل بھائیں دے خسین علیہ السلام دے قتل تو وکھی من للائی علی جی دی دا تارف کرا منا کئی نقاوت دے مارو من دی جنو سمجھے نہیں آئی میں کیا کیا حسین دی مقت لگا ہائی مردان چھے حسین دی بھین دی مقت لگا ہائی بزاران چھے حسین دی مقت لگا ہائی بزاران چھے بندہ مسلمان ہے مسلمان دا خیال رکھی رکھے انہا دا دل بنا من جے حسین دا باگی آکھ کے مردان انہا دا کیا رومنا تو انہا دے سمجھ ہی کوئی نہیں تو ساری زند کی زخم سنن تو تیر تلوار نیز سنتے رومنا تو بطول دے زخمان رون تو تک دی سوتی ہے نہیں بطول دے زخمان تو دیر بطول دوکھائی جے لیا کے انہاں بھول گئی ہیں بطول دے زخمان تو ارمان رادرنیا آسینی نان کی نگری سنے ہوئی تا دو دو چار مینٹ تو ہوتے ہی پڑ ساں نہیں تا بس دو بینٹ زیادہ نہیں ہمیشہ میں بردیہ درانہ دھیان دیزت کریں دھیانہ پترات اٹھے پیار رکھیں بالوقات گیڑیاں بختالیاں دھیانہ 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 ہیں جڑا کام پتر نہ کر سکینہ دھیانہ کرویں دھیانہ پوری مجلسہ جو ملا راست ہے جڑا کام پتر نہ کر سکینہ جے دھیانہ کرویں دھا حق بن گا ہے جہا دھیانہ پتر بچ پہنے چوین پتر جھولی جو بیٹھو ہے تو دھیا بنے پتر اٹھا چوڑیں پچھے بابا منو اٹھایا کیوں ہے دھی کیوں بھائی ہے یا آگ چھوڑیں تو میرے بختالیاں دھا مالکیں دھی میرا مقدر ہے سارے ہم دے گاڑ دے بڑا دا اور حسین نویزہ سنال روگنا ہے بھائی کے یہ سوڑا ہرہ پہتا طریقہ ہے ہر مجلے سے چانہ دھیانہ دھیانہ دھی کتھار سنوہ اور انشاءاللہ مجلس کے آخر دے ملک پاکستان دے معروف جناب حسن صادق صاحب پرسہ پیش کریں بخصردددددددددددددددددددددددع اللہمکلی بلککل الرجلس ورددددددددددددددددح سلمتتا بایی وعلا آبائی فی حوز غصات و فی کل ساغت من سات لیل ونہا ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و غلی وائنن حتاو تسکینہو و زکتون و تمتیہو فی ہاو طبیعہ یا مدپر العمور یا بائی سمن فی القبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لیداؤدہ علیہ السلام و السلام یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام عذر قلی مولا اللہم سلی علی محمد و آل محمد یا قیم آل محمد میرے موزز محترم عزت والے نصیبان والے ازاداران مظلوم کربلا امہ والیان حیدر کررار میں گناہگار دی پاک میں مبرت دعا ہے خلا کے عالم صدقہ اس گھر پاک دا جس سباستِ الہمِ قینار مولا میرے محترم باوہ سید مشتاق مولا میرے بھائی میند لنگر نیاز مالِ قبول فرماؤں نال براوہ پترہ بچیاں بسیب مومنین خاندان دوست آبابان دے مولا سلامت رہاں اگر وسط رہین جنہ گھرات علمہ والے سخیدہ پاہ رہے ہیں جتنے عقیدت مند شیعہ اور اہل سنت ذکر چشکتہ عبادت قبول فرماؤں ذاکرین دی نوکھڑو فرماؤں مالِ قصہ تُسا ساریا نو بھین بھیرا دا زبار بنائے اللہ بیت اللہ دا حاجی بنا جنت البقی دا سلام نصیح فرماؤں شیعہ سنی براوچ محبت قائم و دائم رکھ ملک پاکستان بھی حفاظت فرماؤں سرداران دا زہور ہووے سید بس باؤں ایک سلوات سناؤں جی میں سونے بیٹھے لگ دے ہوچی تے دلنا بی جی سلوات پڑینے ایک دل ہے سارے مل کے گجمندی سامر نہیں ہوئے ہوچی سلوات بھلا انہیں شعلہ وسوف ہے اپنے مالک حجت خدا بارس اوام زمانہ مولا سائندی آمد اور سلامتی واسطے بھی اینڈی سونی سلوات سناؤں اللہ تک پہنچ جائے ایک نعرہ سناؤں تاکہ عبادت مکمل ہو جا ملک دے بوں گھڑے داکھر نیاز پھوڑی بیچاری جائے مولا ہر مصیبہ تکریف تو محبوظ رکھیں مولا بستان جی تکجیب حسیٰ سلامتی لوگ صدیاں چاہ سے پیدا ہوئے کوئی زاکری دعوانے چھوٹا بیا مولا دا جاتی ہے پرانے دور دا بندہ بڑے سونے سونے جا کر سون بیٹھے ہو اے ٹائم بطنیاں دیتا نہیں ہوں اچھا ٹائم مزمع کٹھا کٹھاڑوانے دا بے مہمان آمین مزمع کٹھا کٹھاڑے گا دیا اوصلہ وزائی پر مگر ہوں ہی سٹس ٹائم جو ہی ہوتا ہے جا جاتے دھوڑا جا پڑھ دے اعوذ باللہ والشعبی علیم خیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سلوہ شاہدنا پوتر کیلے علم الحمدل للہ رب العالمین السلاوت والسلام موالا اشرف الانبیاء والمرسلین سونی سلوہ سابت آج اور مرحبی علیم سیاہدنا و شفیئنا جاہل کو کبھی آلے میں قرآن نہیں کہتے اللہ جنت جاہا دے رہے ہیں حافظ آشک رسائے ہیں نہیں ہو جی آپ کو آیا ہے نہ کہیں آم اللہ اس نے کہا گلا دیتا ہے بہت سن دیو نا پھئی او دعواز مہتا ہے او دین اکل کر نہیں بہتا ہوں کی جاہل 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 دے مشتاب کی بہو آدھا جہنو کوجنا دو ملکل ٹھیک ہے جہنو کوجنا دووے اوہ آنو پاڑو یہ دکھنیاں جو بستا سکتے شکول نہ بننے اوہ جاہل نہیں اوہ آنو پاڑے تواڑی چوپندیشوں میں جاہل اوہ جہنو علی دی مار پا تھا شاہلہ جوانو جاہل 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 کو کبھی آلے میں قرآنیں کہتے اور کذاب کو غمدین کا سنتا جاہل 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 زد نہیں سمال کے کونے سٹھے آگے بہن سارے جانتے ہیں شاہلا پتر جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے میرے تھا آدیو 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 نمازیو صحابی یا کوئی اور ہم دشمن نظارہ کو مسلمہ لے گئے تھے اللہ سے نہیں فکرے پنجاس سال دن اوکری ہو گئی پنجاس سال اجابی سیدہ فکرہ دی دوار کیوں ننگر حرام نہیں میں ناوی میں ناوی چلوڑا کنے چلوڑا کنے چلوڑا کنے چلوڑا کنے بے خانتا موسیقی 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 بہت دل بہت دل جانتے ہیں اگر پیچھے چھوک پیچھے چیت کو پڑی تشریف بلکل چیز بہت دل آتے ہیں لیکن فرید کا ان ہوا دا ہے بہت دل کو بہت در سمیل آیا ہوں نہیں جاتا کترے کو سمندر سے ملایا ہوں نہیں جاتا غاروں میں تغیروں سے غاروں 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 میں تغیروں سے ڈیمیدہ ڈیسٹر پیچھے ڈیسٹر پیچھے مجھے مجھے گاروں گاروں نے تو غیروں سے کو درداتیگا لیکن بشترپی تو یاروں کو سولایا ہر چاہ کا عصر علی علی کرنے ہیں ہم اللہوں کے زندگانے ہیں جیو بھائے راتی دعائیں مجھے دے رہا ہے ہم اولادیں کاٹیں ایک وجہ کہیں وسزہ رہی ہے وسزہ تو سوٹھے آئے اٹھے آئے تے دیں نکلے اکھڑا ایسا ہی ہے ذکر دے مالک جو ہے ہر چاہ کا علی علی کرنا ہمارے دور سالہ جوانی آمانہ پورے ملک دے آزادہ یہ بچڑے بیٹھے ہیں سیاد سلام دیوں میں ہاتھ بھی کھلو تھا ہمارے دور کیسے دگانے ہیں دگانی ہمارے دور یہ رہے بطن دے لوگا ہمارے دور جوانی آمانہ ہمارے دور کھڑا کیسے دیارانی آمانہ چاہہہہہہہہہہہہہ نمانی آمانہ تشکر ڈردانا خواستان اکھڑا تشکر کھڑا کھڑا ہوئی بولو پا بولو پا شبہ شلاجی بسم اللہ اے سانے اے سانے بسم اللہ ہر شایدہ موسیقی شیع اللہ بسم اللہ ہر جگہ ہمارے جو چیزے بے جانے ہیں ہمارے جو چیزے بے جانے ہیں مہاں ہمارے جو چیزے بے جانے ہیں خاص ملک چیزے نیسانی میریہ سوچا تو اے ڈا میں جا کے لئے ہر شایدہ موسیقی سیالہ اونالہ گرمی سردی چیت بہار ایک اوری موسیقی وہ سارے حاجیاں بھی رہا مانگا کوری بھی آئے ہاں جی دو ہیں کس ماتے ایک ہاں جی خالی ایک او جائدے دن لیچ علی بسلا اب بھولو ایک خالی بھانڈا ایک دو دالہ ایک خالی پیالہ ایک دو دالہ پیالہ اور پورا ملک بیٹھا ہے برطن دو دالہ برطن نیجے شوووے دو دے پھیٹو وائدہ دو دے کترانی جس پائے بننے دو دے پھیٹو وائدہ دے پھیر فیصلہ کارنا کوڑیا دو دے پاک ہووے بھانڈا پلیت ہووے دو دے پھیٹو وائدہ دے جی ڈا تیرے پلیت ہووے علی کی میرا ہے شکیدہ کوئی بیٹھے ہو وائدہ اللہ دے کارن وائدہ اللہ دے کارن لیکن لدی کی ہارانا بس تو پہو شیعر آلے وائدہ اللہ دے کارن ہارانا آدھی آئیں وائدہ آئیں کال ہاری ہار سارا مول کو بیٹھا ہے یہ ہار کیوں پانچ لاکھ اور پہی آئی اوکھے کی گئے تبا چکار بھجوں چمون ہار کے توجہ ہے سنائی جا آدھا پیا کھرنا آدھا پیا کھرنا ہار جی کھاری ہے دو دا منا ہے ہار جو دو دا مآول کھرنا ہاری مکنی موسیقی 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 مشتاق شاہ کو دعا ہمیں رہے ہیں ایک دعا ہمیں بہت چاہے ہونا جنب راہیل شریف نماللہ زندگی دے گئے جائے دعا نہیں آمینہ کی کائکاویڑی نے دعا منگو دعا منگو مولانا لمحی زندگی دے گئے اس کو فیکٹری آمانکار جھوڑی یعنی تو فتح میں اندھے ٹراک نکل دے بہت نہیں ہوگی یہ فیکٹری یہ پانچ صاحب راہے بنگے تب وہن کو پاک ہوگی سارا گھاند صاحب ہوئی سے اچھا تا دمائی کریں جنب صاحب شالہ زندگی ہو چاہتے پتوے لیں دے اے نہیں ہے گھرے شریف نماللہ اے رو دیں دے پیٹھیں دے کہ مات ہم کریں دے کہ انہاں بیباب ہو رہے انہاں دا کلمہ ہو رہے انہاں دا قرآن ہو رہے انہاں دا جہافز ہوئی نہیں میں ناو بھاؤ سا تیرہ فی جہن انہے گھٹے آئے آمے سلاما اے قرآن کیا ہے اے دی حسل کیا ہے اے دی حقیقت کیا ہے ایک سلوات بہن جاؤ آو جناب بھی زمان بھائی آجاؤ آجاؤ بھائی آجاؤ آجاؤ بھائی آجاؤ 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 آجavier لوگاں 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 لوگوں جسٹے گھر شفاہ شام جسٹے گھر اور آدمی شامل شاملی کل کے دن کی جیدانی ہے باب 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 یہ کمینڈا آج پڑھو نہیں عدل کرتے اور مکی میں کچھے کرتے ہیں نہ آتی پردہ پیانتے سلطان باہو اٹھو گھلائی نہیں عدل کرتے دھر دھر کم بن اوچھیا شامل وعہو باب 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 اووو فضل کرے تے بخشے جاؤں میں بھرگے موں کا لے ہوں میں کیوں لکائیں جے کلام سلطان باؤدہ نہ ہوئے میرے ٹوٹے کار تجیڑا نامنیو دھپیو کھوڑ تکیر کے حیات آئے جنت ویسے نو جنت ویسے نو جنت ویسے نو اللہ لوں ماباتات والے اوہ فیشلا میرا نہیں چنائیں چاہاہ پیٹو کھوڑ کھائے دار بے نو کو بھائے پانی ہے نو ہدارہ کام بھین تو ساکہ سمجھے رائیسی تے سوندہ رائیسی سنڈائی ساپ آوے بے نو کو بھائے دار ہائے داری آہ ہائے داری آہ ہائے داری آہ گول پاو میں لوں اب خادر جنت و نہیں ملنی کیا سہرے کیا سالے بڑا سرگلا بچ میں ہے بھائیو بسم اللہ بسم اللہ تریجید کی ہوئے بھائی لکیا نیپا جانتے بسم اللہ جی میں تہرمال سے پڑھ دا سوڑا میں بھائیو بسم اللہ میں گول پاو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 مسائب پانی دی نہیں آتے ہوں دے اے کہیں دی خرائت جاگیر نہیں اے خرائت شام آلی سائم دی اے لے سننا تو بیٹھن مجمع چا سنیا اور اے قرآن اے میرے سارتے اے دے سونے محمد دانا کر سننے سواستے نہیں چاہی جو شیعہ دھیروں میں تو میں کوئی ہونو ناں گٹھا پنجاہ سال ہو گئے زندگی چوکی بچ گئی قسم سواستے چاہیے جو مسلمان کا سمبنی دائے قرآن سر تے جھوٹ بولا نبی شفاق نہ کرے قبر نصیب ہو انہوں تیری مرضی مغوا کتابہ کارمطالعہ پڑ تاریخ کربلائچ حق نہیں کربلائچ دو نہیں کربلائچ سالے اچھارہ ہزار کاریاں جنہاں فترہ دتا ہے لوٹلاو پرکالی دی اچھارہ ہزار حافظ قرآن جنہاں لکھ دتا ہے خسائن دا قتل جائے ایک بہن وادی آئین جلدی مارو نماز کذاب ایک بہن وادی آئین جلدی مارو جمیدہ چاہے مطیقہ ہوگا ایک بات پڑھا جا زباب میں زیادہ آتے جلدی مہنا ایباد میں علی دیتی تو خرائے تیجپین ہی ہویا بار سنانو چپین کی تو ہی پھرنا ایک بار شام علی پاسے مو کر کے آگ شالہ پھرسہ قبول کرنا زندان دے درد اکھ جانی تے شام علی بی بھی جانے زندان دے درد دروازے تے زندان دے درد اللہ و درد رکھے یا یا تابیر سچا کے ہی گئے مار پائے گئے پر دیست بہچمو بیام منگے دا خائم دا رول آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جالہ جالانی یا مان جی کرا جی کرا مولا زندگی کر لے زندان دے درد دے درد بدہ رکھے تبیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹھے ہو بے کھائے ہو آج بھی اوکید خانہ کھلوتا ہے کہ میرے نال کا زوار ہے زوار لو جیڑا ہون من جیتے نہیں باندھا جیڑا دا شامر چوہٹے ہے چار پائیٹے نہیں باندھا آدھا دعا مانگ شاہلا پردیش سے کئی دھی نمر پہنڈ مر گئی گیڑی عمر چار سالہ عمر دھوڑی آدھو کھڑے رائے پہنڈ مر گئی دروازے تے کھلوتا ہے صبح دا چائم کھڑی سکجے دیتا ہے کھڑی کھڑی دیتا ہے تیہوں کو زیادہ مسلمان آؤ میری پہنڈ مر گئی پیا مگدہ آؤں امدہ دے مسلمان کٹھے ہو گئے قیدی کیڑی امدہ تو مگدہ ہیں دین واسطے پاری مگدہ امام فرمیدہ نہیں ہو مسلمان ہو دین واسطے کفر مگدہ ہیں امام فرمیدہ شاہ دیا لوگ ہو وہ میں نو بھائیر منہ کر گیا نے سجاد بھی را وہ میرے پیو دے قاتلہ تو میرا کفن نہ منگی روششتہ کرنا مسلمان آؤں دین کبر کٹھویندہ امام فرمیدہ نہیں چل رہ دا چل رہ دے امام فرمیدہ شاہ دا میں سمجھا علمہ آدھر مجھے کہتی مگدہ امدہ آدھیں اسا امدہ آدھ کریں دیا لیندہ کیوں نہیں نہ پانی نہ کفن نہ کبر نہ جنازہ چویندہیں مگدہ امدہ آدھیں کیڑی امدہ آدھیں امدہ آدھیں مگدہ آدھیں مگدہ آدھیں مگدہ آدھیں مگدہ آدھیں یہ جوان جی تڑھے بیٹھے ہو پیٹھا بڑھدھا رہ گاں کہیں دا چاچہ کہیں دا پیوں نہیں لگتا میرے پتر بیٹھے ہو جوان ہو مگدہ آدھیں زوار آدھیں گیر آدھیں پرانا نوکر آدھیں پجا سال دھیں ممبر تکھلو کا زوار جتنے جوان ہو بیٹھے ہو ہاتھ بان کی آجو میں مگدہ میرے نال وعدہ کر وعدہ کرنا چہلی دی دی چادہ نورونا ہے میرے نال وعدہ کر بھول کے شراب بیکھے ہی لیں تو میں پہنے گروہ ہوں گاں جی علی اکبر دی دوانی نورو نے شراب نہ بیکھے میں نے قرآن دکھے سمیں اس سے شراب لٹی آئی علی دیا دیا شہباز بہبا اے حرام زیادہ شراب پی دا ریا میرا امام کفر مگدہ ریا پانی مگدہ ریا پانی مگدہ ریا قیدی کی میں آیا ہے ظالمہ میری بھیڑ مگ گئی میں نے بھیڑ دے گوشت الواشتے پانی دے پانی تیرا نہیں چاہیتا لڑا میرے بچے پی جے اے چھوٹے چھوٹے کہہ دے میرے پردے دار پی جے ایک ہفتے دا کتھا دے میں بہت پانی نہ مگ سا ہفتے دا پانی وہ لکھ دیا جاتا رو امام لائک کے زندہ میرے بچیاں شہلہ پردے انہیں میرے دیاں شہلہ دیاں دیاں بہنا بیٹھیں ہو امام زندہ آنچ آئین اممہ پانی مل گیا میرے پاک سینی زندہ آنچ چونڈچ پردہ بنایا ہے غسل سادا تو مافی مانکے اے حق سینی جاتا پردہ امتیاں میں غسل نہیں پردہ سوال کرنے سنیاں دے اے اہلے سننا تو بیٹھیں کلم نبی دا واسطہ میں نے جواب دے چار سال دی ماسوما سید اے دے غسل پہ چوکی دیر لگی ہو سی یار اپنے کبر ہے چو بہنے نہیں اتنا گھنٹا مجبوری ہو بہتا گھنٹا جتا چار گھنٹے گھنٹے تیرا سجاد مولا زمین تے جھنے ہے اممہ وہ دیر کیوں لائی ہے می بی آجی نے سجاد وی میلالال وی دواما نشال اممہ مروندی اممہ میں خوش سال دا پوچھ دا اممہ دوسا مہوت مگ دیو اممہ مہوت کیوں مگ دیئے می بی آجی مہوت نمانگ گاتے کے کرا سینجیر نای لہا دیئے سنجیر نای لہا دیئے سینجیر نای لہا دیئے اللہ باست دے جو ماننا ہو می بی پی آجی پوکر نای لہا می ککر سچا کیوں سینجیر پی بس تین حدییاں بی چھوو مہت بند ہو گئے سخمہ سینجیر نای لہا دیئے سینجیر نای لہا دیئے سینجیر نای لہا دیئے سینجیر نای لہا دیئے سامین مہترم سامین مہترم سامین مہترم اعلان سماعت فرمالے ہو سالانہ مجلس سے ازاد بھئی پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں بھئی لنگر امام حسین علیہ السلام دا بھی بانیان دی طرف و وسیع انتظام ہے اور سواری اندبی انتظام پہلے بھی میں تو انہوں اعلان دیوی دس لیتا ہے بھئی سواری اندبی انتظام ہے انشاءاللہ اور جڑے مومنین کران دوسری پریشان ہو کہ پتہ نہیں مجلس لیڈ مکسی اور اس کی گھر کی میں ہوئی چاہیں اور نہ واسطے سواری انتظام ہے جتے دوسری جامڑا چاہ سو انشاءاللہ پوچھا دے سن اور ملک پاکستان دے معروف نوحہ خان حسن سادے کو بھی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وارف آخرت پڑھ سن سالانہ مجلس اعضاء سات رجب المرجب بمقام دربار غازی عباس علمدار چونگی نمبر باوی بستی نور شاہ جنگ سیٹی مجلس اعضاء ٹھیک صبح اٹھ بجے انشاءاللہ شروع ہو جاسی پڑھنوالے حضرات غلامہ باز فرید کا خان تکی عباس خان بلوت سید محمد حسین شاہ باون علینہ باز بخاری سید منظور حسین شاہ کوٹدوم علیک عرسن رضا عاشم ناصر باز جوئی اللہور سید ساگر عباس شاہ مرتضہ عاشق لوٹے حالے سادق حسین شرازی امیر حسین جعفری علی عمران جعفری مدسر اقبال جامرہ محمد عباس جوادی سکلین عباس موسوی تنویر عباس شکانہ عزادار شبیر فوق اخلاق عباس اسدی لہور مجلس جزا ٹھیک صبح اٹھ بجے شروع ہو جی اور اعلان ہے کہ حسن سادق دباد انشاءاللہ ماتمی دستہ سجادیہ جنگ سٹی دوں قرصہ پیش کرے سن ہون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مہیناز شخصیت شہن شاہ دیکھر فضائل و مسائل و آل محمد مصورِ غم غم کے بہرے بے کرام نگاشِ غم مرقع درد عزت محب جناب خان رزوار حیدر قیامت آف مقصود پور اور انہ دے فورنباد جناب علی رضا شاہ دعود خیل سید ذریعت عمران شرازی حاجی ناصر عباس نوتک ملک خرشید عباس پہوڑ انشاءاللہ جناب خان وسیم عباس خان بلوچ آف لالیاں جمی جمی آندھے ویسن پردے ویسن برعظمت آل محمد بلانتر صلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتو گا علیہ وحلہ عبائی فی حاضح ساتھ رفی کل ساتھ من شاہد لیل منحار ولیم بحفظم مقاعد مناصر مدلیل من انطات اسکا نظر اور جگات تو اندخ مرت اگو پہ ویหات ویلا یا رب محمد والے محمد حضرین مجید اس سے بھی گنام محفظم سر والدائن تے بنام محفظم سر مرہومین تے بنام محفظم جتنے بیمار ان محلک صفائی کلی عادلہ عطا فرمائے جتنے بے اولاد ان اولاد مرینہ عطا فرمائے جتنے عددار ترکیائیں قدم بقدم عجر عظیم عطا فرمائے واجب سمجھ کے گلند وانالامینہ سعادی برعک امام زمانہ دجل زغود اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لانت بطول دشمنت لانت بابا عزی بلان صلوان دو اعلان ہیں انشاءاللہ ستاوی مئی سیدہ چاچے نور کل انشاءاللہ میں پڑھ سا ہوں تھے اٹھ اپریل شاہ شمس شہید اللہ مناصر صاحب دی برسی ملتان شاہ شمس پر بار تھے اور بھی میں پڑھ سا ہوں ایک سلوات پڑھو میں نوکر شروع کروں فطرت شاملے تھاک ونینا صبح دی مجلس پورے ملک دے نام برد آکے تھاک ونینا فطرت شاملے پر سلوات ایسی پڑھو پتہ لگے کہ مجلس شروع یونے ماشاءاللہ اوہلا حول ملاء اقوات ایلہ باللہ الالیلعظیم اوہلا باللہ من شایدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ اللہ وراء اقلوبنا بمسائب الحسین سلوات وسعاد وسلام علامن کانا نبی انبادم بین الماء وطین سلوات صاحب داو جمل میرا و جمل برا و کمال اللہ اسمہ منبرم مقدسون مرفوون منکوشون فی اللوح والکلم احمد مصطفی سلوات زیند المسطد والمنبر فعادت الوہد والبدر والخنائے و بیل العلم ابل حسن والحسائل سید الاولی و امام الہدام امیر المومنین سلوات علی امیر 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 سلوات و علی سیدت جلیلت المخدومت جدہ وستیانی سید سید مانی اندر محمد دیتی و یہ مغلومت نیا پلتی کاتون دیتی تے تے قید حکام دے نال لہائی گئی کائی راوی لکھ گئے ترائے دی پورے بی بی شام دے بہر کھڑائی مات میاں روی دی کیڑی گا لے وقت حکام ڈھے آیا وے پید لکھ تردی تے جدہ پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بد ماش دے مجم میں وے چاہ بین چاہ در سائے ترائی بہلا ہوگے ماہ حسین دی تر ہائی باب کو شما فرماؤ دی یت رہ دے نی سی یت نہیں دی تے روی دکار خان پورے ملک دے دا دا بندے کو منگا ڈا ڈا دو کریم گران چاہ چاہ ملک خالی نہیں ہے تر د بار پیس کر دی علی دیا شریف دیا نروار دی چند دا دو خان دو نروار رون آزادار دیا اپنی عقبت ہے اس گھرانے تو کوئی حسان نہیں بین بھی راتے کوئی حسان نہیں بلکہ ہر منبرت میں لسے روم اندہ پتہ یا سیرے لگتا ہے جلے زندگی مکدی ہے اپنے دفن کر کے گھرانے تاویز قبر بند ہوں دے مبشرت بشیر مومن دی قبر چاہ کے پہلے سوال کر دیں ماتمیوں آزادار نہیں بلیندہ بردھی گئی کوکا دیا جھنک ندیوائی مدی بھین دی چادر نو روندہ رہے بھلاو بجینہ آئے کتی جھنک ندیوائی مدی بھین دی چادر نو روندہ پسٹے مک کاؤنے تنہائیت میری وکانلت کرنا دا نائی فوازوگی بہچان میں بردہ کتھا ہو سائے نا ملہ میں تک ہوں گا رہا 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 رشتہ دار اولاد میں نے میری دینیاں چھوڑ گئی ہے پھر میں دن میں جی میں ہو کریں میں نے سکھی مادہ اودار نہیں رکھا ملک ایسا اودار پھر میں دن یاد کرتے دا اپنا گھرائی تیرے اپنا رشتہ دار انتو مٹی تے بیٹھا میں جا کر پڑے ان میری بیندے بازار دے ڈک تو انہیں اکھی نالتا نہیں بیٹھا تو ان لب سنے انتو ان یقین کر کے گریہ کی تائی اس آئے ان تلیوہ کانلت اٹھے کرنا آئے جی تے تینہ دینیاں چھوڑ گئی ہیں بہتا پر ترائیتر بار جنہیں مشہور ہیں پہلا کو فیدہ بسم اللہ بڑے بھائی دیا سیعت ملک پرشی جباز بہور سا ہر ذا کرپا نہیں دیا سیعت مولا اس تو دیر اس تنے میں پہلا کوفہ دعا اسکلان تری جش شاو اسکلان لو دربارے جملے کار اور چکراما جنہیں تخت بہے کے یعقوب اسکلانی علید دین پون کر کے بلائے ایک جملہ میں بستے بہلے دار چھے میں دا فرمان پڑے ہم سالی مار فتح فلائل اچھے بستہ مہلہ سون کے عددار زیادہ نروہ ایک آنسو لڑکو دے وہ اتنا قیمتی اگر جہنم سٹو والا جہنم دا وجود ختم کر چھوڑے جائیں میری سترہ زینج نقص کر لیں گے مسلط پاسی میرے حق دوا کر سی نیت نے دن حیثیت نہیں دے دیں اسکلان دے بازار دے مزدورے نام زرہیرس بڑا غریبے مفلسے نادارے چارہ دی بازار دے مزدوری کریں دے شاہوں دے وقت کو نیت چنگی شاپنی مزدوری دے پنجوہ حصہ بھائی زفر خوم سلے دے کر دے کہ آپ نے آب نال بھائی صلاح کریں دے قدائیں تا دھیر خوم سو ویشی میں ویشا مدینے وسدہِ غسائندہ ودہ پوتر سجاد کے خوم سو دے قدمے سے رکھتا یقینہ لگا ہے میرے عمل امام نو چنگا لگا نو ترنا دعا چکی تھی میری غربت موک ویشی میں واسکو سا اٹھونجہ ہجری آقا سجاد دے وستان دے اخری دو سالہ میں رکھ کر سا زوہر دی نماز دے تیم مدینے پہنچا عابد امام اول اماز فرن واسکہ مسلے تھے آئے تھے اسلام کیتا امام سلام دے جواب دیتا بعد سلام دے سو خوم سالی تھے لی امام دے قدمے سے رکھی پھر میں جو اتنے عرصے تو ہوں خومس کا ٹھا کیتا ہے عمل تو میرا ایو ہے جڑا امام نو چنگا لگنا ہے جڑا بندہ صبح تو لے کے انتاکہ نہیں رو سکیا اگر توجہ بیٹھے تری بے ساختہ آئے ضرور نکل سی اس خومس رکھے امام خومس تو نہیں دیتا ہے خومس رکھ دی جاتے لی دیتا نہیں دیتا ہے تمہیں ہاتھ زخمی ہیں فرمائنا ہے بھئی انگلہ باد اچھ کریں پہلے میں امام تیرے تو سوال کر دا تیرے ہاتھ زخمی کی نہیں ہوئے میکن مگن دا دا دوگے درانت آلینی بھلے ہی ادھا مولا غریب ہے دا فرد بازار دا مزدورت ورح زیارت دا شوق اوکھی مزدوری کیتی میلے ہاتھ پٹت گیا فرمائنا ہے مہی دی زیارت ورحس تو ہاتھ زخمی کیتا نہیں واتھ کچھ مانگا میں آج وستان میں آج وستان ادھا مولا اتنا تا کر چھوڑ جاننوالے لوگ جیڑے علم رکھتے ہیں بھے میں تو جنہوں کر رہا ہوں ہم مزدوری کریں دی جہاں تھے میں دیتے تنز کر دیں جنہ کوئی امام میں نہیں گروت تو شیوہ دیتی کری شاہے مولا آج کو لباد تانہ نمارن امام فرمایا اوہ تنز کر دن میں سجاد دعا پہ کردہ جہاں بازار اچھ کھلو کے اوکھی مزدوری کی تھی گئی اتا سنہا امام دی آج کو لباد تم اس ملک دا وزیریں تو امام فرمایا وزارت دی چھوڑیں دو گلہ عمل کریں بھلیں نہیں مولا حکم کرو فرمایا حکم ہی نہیں فرمایا تیرے منت کردہ آج کو لباد کوئی قیدی ملی بازار اچھ دربار اچھ چھینہ کے نبی میں ہتھ بن کے دن مولا تیرے قیدی قیدو کے بازار اچھاندر مجرم نہیں ہوں امام اپنے پاس اشارہ کیتا ہے ہر قیدی مجرم نہیں ہوں امام فردی آنسو ہے نیڑے اکھائیں چھوڑا رہی ہے دو ہی گلے امام برمائے نماز دا اول وقت ہے میں نماز پڑھ دا تو میرا عبدار غور نال بیٹھتے رہا امام نماز کی میں پڑھ دا ہے اپنس کل بیٹھے حکم امام دائی اس تکبیرن تو لے رامہ کی بھائی موصل قیام کی تا رکوٹ سجدہ تشوڑ سلام بلائے نماز بھی ماتمیوں نماز کو امام ارے گویں مڑ کے نو کردہ چیرہ دٹھنے امام فرمائے زرائل پڑھی میں نماز ہے حکمی آف دیتن تو میری نماز غور نال دیکھ رنہ کیوں ہے پہاڑ دے وزن دا اشارہ انہیں مشاہب دا قیام سونا قوت سونا سجدہ سونا تشوڑ سونا تو الیمام ماتو ریزت دی قسمیں تو الیر رکو اچھ کو راز آئی مولا دوسر رکو کیتا ہے میں باس لائے جو میں نرومہ میری اکھاں بھی باس ہو کے باس پیان امیر بندہ جلی آئے نہیں نکل امام فرمائے سمجھ آگئیے جدہ میں سجاد ترے شہر چالسام میں رکھ بلہ ہو بے آو کے ٹھائی میں چاہے پیٹی نے علی دی دی تو علی حوی قبول کرے جدہ میں سجاد ترے شہر چالسام میں رکو دی آلم اچھو سا امیر رکو والانداز بھولے نہیں چند دی دیا از اجانت اللہ امام صدرت الویدان تک نال لے زہ دیرا ہی دیتا نے سواری دیتی نہیں مولا میں آن دے سالی آسا امام فرمائے طرف گارے برطن والا ہے جائے لبزہ دے توجہ کی تھی گھار والی نام مات کس بالاوری چھو مزدوری کر کے گھار آن دا دستک دین دا دستک پیچان کے او دنال سلام کر دیئے بزار دا مزدور میرے سلام ہو ماما بیڑا سیدہ دیا تو دے حصے دی سترے امام دے قدم چم کے ولے امپنے در آزے تے دکو الباب کی دستک پیچان کے حویلی چھلو کے پیادی اس کا لام دا وزیر میرے سلام ہو گیا ترین دے ہی اندے پردے ہو میں ماہ حسین دے پردے راضی ہو میں میں مطمئن کھڑا ہر اکھ وزو کر لے شاء اللہ وہ آنسو آوے جڑا پردے چاہیے امام چنگا پر لگتا ہو گیا ماتمی ازاد آ رہا ہوں ترین دے ہی اندے پردے ہو میں ماہ حسین دے پردے ہو میں یہ دیاں کھیں چوہاں سلوڑے گھر والی جہاں سوال کی تس آت کا علمی ہے ہی جو من مزارت کہیں دیتی ہیں عدیر میں کوئی غیب دہ علمتہ نہیں رکھتی جوانوں اشارہ کر کے مدینہ علی سجاد عدیر کے ہو پہویا میں نال لے و نیا انہیں ایٹھ ہجری گھاڑا لینوں نال لے ترین دے وقت میں پھر سٹھ ہجری اچکلہ آئے کس سے سرکاری کامنات عدر خان جی جتنے عددار جو پورے ملک دمج میں دور دراز تو عددار مجلس سے چاہے بیٹھیں ہر ذات کے ربعہ حیثیت بانیئے اختصار پہ کریں نا حج پڑھ کے سال دا وائل آئی کہیں سرکاری کامنا مدینہ بھی آئی آٹھ دی امام دی خدمت کی تیس آٹھ دی ہے تو بعد اس اجازت مگی مولا اجازت امام فرمائے کیلوئے ہیں مولا وطن تھوڑے بندیاں سمجھئے میری بات وطن نوم ختم ہوئی امام دی انکھیں چاہت سوائے زرائر وطن پیارا ہوں دے ہاں مولا وطن پیارا ہوں دے جو رحم بے ویتا امام چک پہ نا چود در تلویدان کو لائے آج کچھ بولنا چاہتا ہے جورت نے اس پوندی امام سوچا دے امام ہوں دے فرمائے توڑے ملے تک پوچھا منوات امام نے سوال کی تا لادرا کوئی نہیں سواری کوئی نہیں امام نے پہلی دفعہ امت غربت دی ہاتھ دائی اتنا ہتا کر چھوڑے جو نو کرنو دولت رزق دا انداز ہے کوئی نہیں بے نگا امام نے در تک کھڑا ہون میرے دل دی خواہش ہے تو دی اتاو کیتی ہوئی خیرات ہی چون نو کرتا انو کو توفے دے منہ چاند ہے قبول کر سو امام فرمایا میں قبول کر سا ادھا مولا میں لائے نہیں آیا میں لائے آسا امام نے کھڑا اندھے موچ نکلا اکائیت ہجری بڑے مارفت علیہ عزاد آرہو یار اکائیت ہجری یہ ختم ہوئی منبرد قسم سجادیاں تلیاں زمین توانے لگیاں فرمائے میں نراض نہ ہوئے اکائیت ہجری میں سجاد وطن تھے نہیں ہوگنا مولا میں توفے لائے آسا تُسا نہ ہو سو اجڑے توفے توادی باستی آسنہ امام فرمایا روا نہیں میں آپ اکبر دی برات نالو سا جائے بندے جملہ چھپ کر کے سنیں انسا آپ نال دسو طریفہ سے براتا ہی میں ٹر دی اندھی سجاد اکبر دی لائے کہ ٹر ہے فقط نہ کر امام فرشلی دیکھ پہ تُرین دا جو مرن تو پہلے نمار لگے فرمایا اکبر دی برات نال تیرہ بابا حسین تا ہو سکی اکبر دی جو شادی ہے میں توفے بادشاہ حسین دے قدمے فرمائے ننکی ہو جائیں انگل نہ کر دیں اکبر دیا سونا جوان سیرے پاوے فرمایا اکبر دی برات نال اچھا مولا بابی برات نال وچا چا باس وطن تے ہو سی جڑے علمالے دے مرید بے چوغازی دے نام میں ہاتھ کانتے آئے سجاد مٹی دے بے کدے نروائی واباس تہے جاندے مانتے برات مدینہ چھڑے سی جڑا تھکا پیچھا 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 نرازگی نہیں پیسے ازادار در تھک ونناشاہ نہیں چونکہ اے موئی جہاں رکھنی پیل والی بتوگل دا با تلک واسط دیتا ہے نہیں پیسے دیتا ہے نہیں ترجعات بلاندوں با با مرہومہ جیہاں سے پرسین قیامت اوپڑ دیا ہے اگر پیسے شورت اور تلک داری دی باتوں بھی نا تقلی مردہ میں نہ اینا میں نہ اجڑی ہیں پردے چاہا کے بیٹھے ہیں پھر بڑھے دین مجلس تو ہیک شام پہلے ہر ادھا دار تکوہے تھے ترکے ویندی حسائن دی دکھے پاسے علی مار پھرے سارے پردہ دار کم بیٹھے کر دیوں دے ہیک ہیک تدامنہ کیا دیئے مئی وقت ملی کل فلان جہاتے میری ادھیاں سے میری ادھیاں نوانے کے مقام دینے میں کانی منی ضرورہ میں تنو خالی نوالے شا تو میری دینے مکان دینے میں ظاہراتے نوجراتے جنت لے شا صبح تو شام تک مجلس آدین را کر تھکوہے اندہ ادھا دار نہیں تھک دا دین تھک کے لائے لائے اندہ میٹھی تبائی کے رومان اللہ نہیں تھک دا آخری پڑھنے اللہ مجلس مکمل کر کے دعا دے ہاتھ چیندے ہاتھ تلے باہ دے چاندے فطرت مرد پھٹکے چیندے مسطورہ بچے سب لے دین شیعہ زنیاں تا دے سارے پردہ دار سرانتے بھرکے رکھے اپنے گھران دے ٹھڑ دیں زخمی پیج والی بطول اس رات آکھلوں دیے جی تو مومنہ گزر کے مجلس اچھ باہ دیے ہار بلدی مسطور دی چادر اچھ آتھ پاکیا دیے پائی ویندی میری زینب دے پردہ نہ بھولا جوانہ نے ناچھے دے مام برمہ ایک پردی براغ ناچھے دے نو کر دی نئی نب دیے نہیں ہو سکتا اپنی گھر والی آتھ کا نال لی آمہ میں ذریعہ رسول آتھ کا لگی توفے ان کے علی دیاں دیں دے قدمیں چھ رکھے دے علی دیاں دیاں دعا کر چھوڑیں وستہ نراسہ امام فرمایا بھے موزن دیکھ اجڑن دے بھولیں دے انہ دعا کی تھی تو وستہ پیانتے وستہ راسے نراغ نہ ہو میں سا دے پردہ داری اکبر دی براغ نالوں سے آتھ مالا میں دی نئی نب دی مام فرمایا نیوی نب دی دے کالز کلم جا تریخ لیک پانج ربیلو لول زوہر قویلہ ایدو موزن آزام بے سیدو میں سجاد اکبر دی براغ تلائے کے ترے شہر چرکو مل ہو گئے اکبرو کر لے ایک ڈیٹھ مٹ دی باقی تمید بین سنا مہ سچی مان دا سچا پوتریں تلائے موہن چو نکلے ہوئے ہر لفظ تقدیر تکا دے رہے تایاں کھائے تو براغ لائے آسے ملکات ہی کرسے نو کر مجھو اتنا کجھ اتاکتی تای تے آن دی میڈے شہر اٹھائے ہو ہو کب لے اکبر دی براغ تا واسٹے کھانا کتنا پکا میں جنہ دی اکھائیں چون نیر جاری ان بے اسلام فرمینے نا پکا میں اکبر دی براغ سات محرم دی روز داروں سے مولا سفہام دے شربت مشہورے سیدہ دے بنوات چھوڑے جڑے تیون دے کامل ہو سے نو پیشے سیدہ تا مافی من کے آخر جملاد مولا جو مار چھارہ سال برکن پالے نازہ نال براغ اللہ پیان دی داوت نامی میڈے واسٹے اس کلانہ مندہ کتنے نو کرتے کتنیا کنیزہ میں راتے لائے آن جڑی اکبر دی براغ دے اسٹا قبال پھلہ نال کریں اکھائیں چون نیر و دن فرمایا نراز نونے اکبر دی براغ واسٹ میں کمی اندر رش دیرو سی راتے نو کر کنیزہ میں لائے آنے پھار پھمے تو خوم سے چوی چادرہ لائے آنے ادھے مولا ماں میں منگوا فرمایا نہیں اتھے چادرہ دی لوڑ کو سی مغیرہ دا مریضہ گھار والے آنے گھار والی چیرہ دیتھا چیرے لک دے نہیں ادھے یہ ذرائر بڑا خوش ادھے خوش نوہ مدینہ چھپیانا امام دی جواری گھر کے قدم چھوم کے ادھے ہاں تیری بھائیوال کیا ہو پھوے ہاں میں نار لائے ونیا تیہاں کا سجاد دے قدم چھومے میں آ لیا دے چھوم لما میں ہی تو اس گھر دی نو کھرانی اگر سطر سمجھ آ گئی میرے حصے دی کھرات میں نو ملوئے سی جڑا مکانی بڑھے تو مجلسے جائے بیٹھے ادھے کے ہو پھوے ہاں سواریاں دی کمی نائی دولت دی کمی نائی جو میں نار لائے ونیا تیہاں کا سجاد دے قدم چھومے میں آ لیا دے قدم چھوم لما ادھے چھکیاں گلہ نہ کر اس سال تو زیارت تو محروم رہی مدینہ نیویں شکی تو کیا ہویا آندھے سال بی بی زینب سادہ شعر از کلام کی آندی زفر از کلام نے نوم ختم ہوئی دشورت موتے ہاتھ دے کہا دی ہمیں وزیر زبان سبھال کجا زینب کجا تنگ بازار اے دی پردہ دار جڑی ادھرات دلے نانے دے روزے تو ویندی یہ جاندے سار تو چادر ڈھلے سورج لوکو ویندے مرحبا مرحبا حلیدی اندی یہ تو روین قبول کریں ماہ حسین دی تو روین قبول کریں اندے سار تو چادر ہرچے سورج لوکو ویندے آلی یکیمیاسی بازار آدھے اٹھارہ سال پوتر بھرکیل پالست امام فرمائے آدھے اگر امام فرمائے او دا وادہ سچ ہے ودھے میند اللہ اس کلام اتنا تیدی برادری زیاد ہے نمیدی تو دا رواج ہے کوئی کہیں کل بنے تو کوئی آن دے بین سڈی تور بنے ہائی وزیر دی گھر والی تا غریب آن دی یہ شادی ہے بین بلائی اور تتاں نے دیکھا کہنا تا کوئی سڈی ہے تا کہنے سڈی شادی ہے کیوں آئے سار جھکا کر کے کہ مائیا تساں کیامت تک پوتر پر مہندی رہو میں آن دی راستا اگر میں سکے پوتر کو سیرے پامل نہ ہوئے گلے ہی نہ کرساں لیکن ایسان لوائے پانے دبی جو لوگل ہوئے رہے لیں میں دے گھر آنیا زینب دے پلوڑے دی بارات میں وزیر دے گھر والیاں میں دھیر سارے پھول منگوے ساں میں دی ہسرہ تجلے ماں پوتر دی بارات لائے کہ میں دے وہڑے چاہو لے تو سب پھولا نہ آنے اس تقبال کشانے امتدار کریں دی رہی وقت بدلائے پانے رفیوں لوں اللہ دین چڑھائے کمرے تجھرائے رفائے رائے کہ دی جائے ساتھ کا دکال لباسے وال کھولی بیٹھی ہیں سارت کا آکھ روائی بیٹھی ہیں وے کیا دیات کا بد سمڑی کی دیئے یاڑوا دے اللہ دین آئی آئی شدے گھر کو بردی برا تیڑا ہاک بڑھ دا تیڑا ہاک بڑھ دا تیڑے دنویں کپڑیوں ہیں لاؤ ترے والین کنگیوں ہیں لاؤ ماتمیوں کنگی دلاؤ آیا دیا درے زبان نہ سمبال بلکے دعا مانگ زمین پھٹ والے مہ مر والیاں آدھے ایک بڑھ سمڑی کی دیئے کپڑے کالے پائے نمت بڑھ سمڑی والی انگلانہ کارا دیا سچ بھئی آتی ہیں جیڑی رات گزریئے چونکہ میری سینڈ جوہاں بڑھ آئی میں رات مسلیت گزاریئے تہاں جاتی نماز دوے لائی میری مسلیتے اکھ لگی مسلیتہ خواب جھوٹھا نہیں ہوندہ آدھی اکھ لگیے میں در اکھل خواب جتھائے کو کھوندہ دریائے ویچہ اکبر دی لاشتر دی ہوئی نظر آئی کدیوان نہ کھولا میں حسین دے گلت زربان چل دیا ستر قدمتے بہن آئی کھلے والا قرآن رکیا دیا انمار میں زینب آدھی اندھی 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 پردیوں میں مارا حسین دی آدھی ہوئی آدھے 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 کھا خواب جھوٹھا ہو سکتا ہے میں دے پیر دلاندہ جھوٹھا نہیں ہو سکتا سچی موت سے چپو ترے جائیں کھلوہرے لے تیری میری ملکاتوں سے آدھے نالے آدھے میرے دردوارے کو قیدی پیانے لے ہول مچی ہوئیے کو یجیب رنگ دے قیدی جنہ تو پیشی دو رہے دونیے آدھے میں نے نوے کپڑے دے میں مارکے قیدیاں تو تیشی لمنیے جائے اکتہ داؤ توجہ نال سنیے بشتر کروڑے تو سر جاکے میں نے لوزانوں جہ دے ہیں ازادہ رو او کرسی آئی جڑی مام دی دوانل ملی جائے وزیر دیکھانل ملاکیا دیار آج فیر کوئے نہیں اتا کی تھی ہوئی سجادی خرائے تیترائے سال جدہی میں کرسی تے باندھا میرے دل نو سکون آنڈا آدھے آج کو وکھر آرادے میرے ہاں اللہ آنڈا آدھے ہاں اللہ آنڈا آدھے ہاں دی ہاں دے پردے ہوئے ماں حسین دی توڑے تیرا دی ہوئے میرے دل آدھے میں مہر کراں کو میرے گلچ بائیں پاوے مہروں پرچاوے نال لوا دیل تسلیدے کیا دے گھبرا میں دور بھی براتے براتا نو رشتے ہیں چھاک سر دیر ہوئے دیئے اگر تیرے پیر دا تیرے نال لوا دے مطمئنوں قیدیاں تو پیشی لائے گھر جا آجادہ داروں گل نہ کریں دی جا وقت گزر گئے زہر دا ٹائم قریب آئے مات میں یوں کرسی توٹھی کے چورن لگائے نال لے وزیر دا دمانے جھا تھا ہے آدھے زرائر جنہ قیدیاں دی انتظار آئے یا قیدیاں گئے ایمیں پردران قیدی نائے سجاد زیور پائے ہوئے دینوں شرم آوے اوہ روگے جنہے مسلا کے جوینی بات سجاد زیور پائے ہوئے آئے نال پان سال دا باکیر قیدائی میری امام پھین سیدہ دی ام باکیر دی کن پیچھے چیٹے سارا لیدائی فیزا فیزا دی کن پیچھے زینب زینب دی کن پیچھے کولسوم کولسوم دی کن پیچھے رکیہ رکیہ دی کن پیچھے لیلا لیلا دی کن پیچھے فرواں قیدی سارے اوکے آئے دو قیدی آئے جڑے ڈھیر اوکے آئے ایک ماں اوکی آئے دو اپیو اوکا ماں بھی مجبوری آئی نال سکینہ قید آئی جنہو شرم آئے بندہ نروے جنہو مزہ بیچ ماتم جائے دوے باو مشتاک شاہ جیہا فالکے دوان منگو کوئی باد چھا نو جڑے اوٹیڑ ونے پیچھانا نال نوکر سامنے لاؤوے جی میں دو باکیروں لوند کتم دربارے چاہے باکیر دی نگاو پھئی نوکر کورسید بیٹھا سارے دوکھ بھول گئے پیو دے زنجیر لہے سادے میں بھول دا یہ سامنے لرہے پیدا دے اچھا نبولو وزیر اساسی رہے جنہو شرم آئے نروے جنہو مزہ بیچ ماتم جائے دے ماتمی یداد آرہو باکیروں لونوں چپ کی تیے مسوما دا ہاتھ دا مالے چاہے آدھی سجا جے سامنے لرہے میں تھاک پہیاں او میں لو گھوڑیاں نال بھجائیں دے رہے امام دا جو بات آئی موزین دی آلان مکسی تری میری ملکاؤ توسی دی آلے حسین دی دی بولی موزین آلان شروع کی دی موزین آلان پھیلا اکبر سجاہت مویچ نکلے مجھا اللہ بزرگ بر تھا رہے موزین آلان شروع کی دی او الہ او الاللہ موزین آلان شروع کی دی موزین آلان شروع کی دی موسیقی 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 بغم کے بہر بے کران مرکے درد عدیب الزاکرین عدیب بن نبیب عزت مہاد جناب ملک خرشید عباس پہور صاحب افمد افرگر عزت مہاد جناب شاہ باز پاکستان ملک غلام جعفر تیار آف دیرہ قاضی غسیم عباس صاحب ملتان حاجی ناصر عباس نو تک محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین علی رضا شاہ دعوت خیل ذریعہ دمران شیرازی انشاء اللہ جیمی جیمیان دے ویسن وجل اس دی لائف سیڈی ڈی ویڈی بیر سٹالدو جا پر سیڈی پوینٹ اٹھو مل جاتی یو اے س بی ایج کروانی ہوئی جا میمری کارڈ سیڈی یا ڈی ویڈی لہنی ہوئی پر مل جاتی برازمت حال محمد باغواز بلانتر سلام بسم اللہ علیہ وسلم جہاد حصات وفیق اللہ ولی ما حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائیما حتا تسکنہو ارزتا قوانو عتمت اہو فیہا قبولا یا ربان اطار دسل کا بھائی پڑی بچھائی قبول فرما عزیزت عظمت اتضافہ فرما مالک الملک اللہ اید برغومین دے ترجاق بلند فرما جتنے اے بیٹھے او نماز شاہد اے ذکر حسین مالک انا دے نیک خواجات قبول فرما چھیکڑی دعائے زمانے دے سلطان دا جلد ظہور فرما پڑھو سلوات میں نے سردار حسین دی ذات پڑھو پڑھو بابا ایک سلوات تو اچھی کر کے پڑھو رسول سردار اندھے سردار حسین دی واجب سمیت کے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلالی موالیات پلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دے دشمن تلانت سلوات اچھے آواز نال پڑھو یار ایک سلوات تو اچھی کر کے پڑھو سردار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات حلالی موالیات پلند کر کے پڑھو الحمدللہ رب العالمین حلالی موالیات پلند کر کے پڑھو سلوات اطلیل مومنین سلوات پڑھو جی آواز نال السلام وعطو سلام مولا عشرف الانبیاء والمرسلین سلوات سیادہ سکلا مولا عشرف الانبیاء والمغرب نجدل حسن والحسن ناراض ناتی میں اجڑی تھے تائکوں کفن پوا نہیں سک دی کیوں میڈے ہاتھ رو جھگے ویچ رسیاں دے ہاتھ بیر بڑا نہیں جی میں میں نے شروع کی دی نا اوہے تھے سنانے میرے بات بانی سارے میں آپ تنو کر رہا آگا صاحب کا بیٹا بیٹھے ملے غلام جا پھر تیار بیٹھے سیدزادے دی پڑی بچھی ہوگی ایلو صاحب میمان سیدزادے پیر نزا کب سے نہیں بیٹھے نماز شان تھی گئی ہے جلے بلے ہوئے لوگ ہیں پیر مشتاق شاہ تری چھٹی ہوئے نہ تے گال گڑنا جانا ہاں دی بھات ہو مومن ہوئے تو نہ رہوئے تو تری اپنی مرضی دا سادہ ہے اگر ملہ حرامی فتوے نہ دیں دے تو بی بی دا برکہ ڈالا دے بی بی دا برکہ ڈالا سیدو کنیز دبودرا ہاتھ مدی کرو مافی ڈیوائے فیرادے کاتے لیڈی ظلم نال چاد اللہ یہ شام تا انفضہ گوا دی گئی ہے اما میری مدھے آلی رات نہیں رکھو تھوڑا جیاں پڑھنے حصہ سماع کوئی ذاکری دامن مامونی بھی کڑوکڑے نہ کریں گے نابدے ایک دفع والا ہے تو وط لوٹ پائے گی اجڑے چوک کر گئے اور سوکھے والا ہے قرآن چاہیہ میں نے سیخت رکھے ہیں اجڑ کے والے ہم سیدان پرددار جو قبر محمد تک ہک بی دے مونڈ ہے ہندی ٹھیک یا نکھے تریٹھ تک شاہیے کتے نے پودھ دی کوئی کجنی میں پردے شیعہ جو سنے نے لانا تپردے کرو 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 سارے بندے کرو پیو تے لانا تے س دارے تے لانا تے مدینے ہو ایک بندہ پشام دی گئے ونیا کچھ یزید کھل گھرنا ہوا سنجے پاسو کرسی گھتا ہے آنکھے تک واقعا دے جو میں پچھا ہوا نسی پہلا پہلا سوال کیتے حالِ نبی دی قبر پہیے مجلسے بیٹھے ہو یا سنجے کبھے حالوال بیٹھے بنے دو رسول دی قبر پہیے مٹائی کہیں نہیں کعبے کو کئی نہیں رہایا مجڑا ہاتھ بن کے سنانہ لائی تری تھا سوال کیتے مسجد نبیت گھوڑے کئی نہیں بدھے ساری زندگی چورا برچہ تازیانِ علی ماران علی ذاکریت میں کیتی نے چادر ایک لکی چھپی ہوئی کیتی چوتھا ہی سوال کیتے جتنے جوانی چڑھ دے بندے بیٹھے اور اُم بندے دا مون ڈالا کیا دے ڈس سکتے سجاہ دی واس پہ اُم بندے آگے میں دے کو کھا دسا صبح دی نماز پڑھ دے او جیڑی سجاہ دی پھپی نو گھنٹے پیوڑے لہجے تقریر کر کے تیرے تو حسین سچا منوائی آس اُم مون ڈ ہے تُو نبکے اٹھے دی بغلت مسلح نے دیئے ہاتھیں چھاڑوں سینے نال قرآن آدھ یہ کوئی جو نیری آوانی نال نے دی قبر تے قرآن پڑھ یدید کان کھول کے سون کائنات دے وڑے کاری دا وڑا پودر نبی دی قبر نال مسلح بچھا کے پڑھ دا قرآن دا رہ دا اُتھو ٹوڑ دے گاریں تنا دے پڑی چھے دے دروازے دے بار ہو بچھے دے باوہ سیدہ دا کچھا بابل دیئے جھا تا ہوا جل دیئے یدید دے مونڈے دے ہاتھ رکھا دے پڑی تا بار ہو بچھا بانن سارا نیم توڑ توڑ دے دن جو کوئی پرچاوڑا آدھے یدید سیدہ تے غربت دی انتہائے جل پرچاوڑا لا کوئی نا آوے نا باکر دا مو چمکیا دے تو میں کو اکبر دی بچھی سنا میں تکوہ سگردہ تیر سن رہا ہے دا آٹھ دے بھی لوگ چکو پوپی دیکھ کیا جس میرا رات روندہ کوئی اکبر دے پرچا منا تھی آئی تکوہ پردہ ہی نہیں لگا میں کہنے دا نہ چاہے واجب کتنی نماز ہیں بولو سارے نمازیوں بولو پانچ قرآن چاہیے میرے سر ترک ہر نماز دے بعد شبیر کو سخا چھوڑ گیا کبردہ نو دفع بوں چمدہ کہانی علی ذاکری کہے نہیں ہیک دا ایک جملہ پڑھنے ہیں ایک ویڑ اے منا تھی کوئی نہیں جو میں دیندہ رہا تے باقی سارا جہان مر و جنانا حسین دے مشہ نے گھار پہی دا بندے کوئی تو مسلمان ہونا چاہی دے ہر کوئی جیوے اپنے بچے آواز تے تے بندے کے ذہنے تو چلو روزی ہوئے تو تھوڑا دھیر مشہ نہیں ہوئے ہاں عبرت دا کٹھا حسین ہے مومنہ حتی علیہ حاج دی قصہ میں اکبر دے باب کو بیری تھا کٹھا نہیں پندہ نیبے نیاز دی کیا مسئلہ حد میں گناہگار کیا حد پا سکتا اون دے تو حسین کمرائز جدہ چھتری ملکیں جب بھی ہوئی کوئی نا اے جگریب سائدہ دوا کیا مدردے یہاں کہ میری شاہیت سید وسلم انہیں کبے پاس ایک بندہ کرسی تے بیٹھا انہا کتب جنائے مسلم میں نقبہ تصدیق منگیتا چھوہاں امام سادک امام دا بندن جڑا مسلط لاندھے ویلینہ تلانت واجب سمجھے دا امام دا وہاں ہی ہو کتے دا پھوٹرے اے ایدہ حرامی اے دی آکھے دا ہیا ہے کوئی یزیدی کو سلے بھاک کے کول آئے باکشاہ حکم آکے سے خرج جائے ہتیار انہیں سواریے اے لشکہ رہے اے دا چھوٹا کر کے لفظہ کرنا سنہا کر کے جتے کو توڑتا ہی سمجھیاوے تے تیری آکھ کی وصف ہوئے یزید دیا کے تک بھاک کے آکے اتنا سرچہ جو پیا دے دیں کٹے ہوئے آخذ مدینے لگا وانگ تھے انہیں چھوڑا وانا لا کوئی نہیں جی میں دیر لاکھ ہی لٹے دارہوں انہیں چھوڑا وانا لا کوئی نہیں جی میں دیر لاکھ ہی لٹے دارہوں مدینے دوٹھوے میر کے دیر آلائیں درختہ دا جون کڑاک چھانکے خوج بہائیم میں آکے کھانا کھاؤ پانی پیو ساہی کھڑو بین لاسی پہ حملہ کرے ایک مسلمان جب پچھے رات دا کیوں کریں گے نہیں کوئی کیوں نہیں ہاں دے کلمہ محمد دا پڑھ دے شہر رسول دے دے کو لٹنے نا اور نبی دا پترے مدہ کئی نبی دا امتی اٹھے کے جاکھے غیرت مو گئی ہوئے جاندہ کلمہ پڑھ دے ہو اسے دا گھار نوٹے دے ہو ایک سپاہی اٹھک دے تھا اپنے آپ کو آدھے اے تحرامی ہے جنت گرنی ہے ایتر سیدہ تو دین لگتھے تو پہ لے کے مدی دبائے کے روانا لے شریف وارٹنی سپاہی آدھے ٹوپی نا سمرے آ بھجدہ آ بھجدہ چوتھے میل دی لاہی بیا لاندھام ایک بندہ کھڑا جائی تنے پوتر منگیا پھانیے لگاتی رہے جنے بیدہ پیام انہیں حرشیں بھول گئی پچھا ملے سار جکہ کی دے دا ہاتھ مل گیا اجھے بھائی کھڑا رون اجھے اپڑا کام کار میں دیکھ پر دے دا آر دی لتھی اوئی چادر کھڑا رون سپاہی آدھے لتھی کتا ہے آدھے لتھی جنگلے جی رو وڑوں دے وارس کو گھار کوئی دینے نا دے چادر کو بادروں میں سجاد کو جڑ دے اجھے یادے جیوے میں جڑ دائیوے کوئی نہیں جڑ دے اجھے باال کروڑا چھوڑا اللہ دگرانے مدینے ونیمام کو آکھ ناوکہ راکھ گئے دین لتھے دو پہلے کنائی پر دے جار ٹورنے نیتا ٹور سجادو حرامی بیانے جنہیں چھایا کوئی نہیں میں پٹھا وینائے نا کو دیر کرے مو گئی میری ناکری کوئی لوہ دنی منوانا آخری وین امام حسین دی خوشنودی واسطے پڑھنے ہی کو وین پڑھنے انہاں واسطے جنہاں کسیدہ دے ساس آج لیا دے سوٹی سڈگتی ام نصیب نے آلو حکلی ملیے جتھا نبی دی کبر آئی کبر دے پواندو کھاڑ کے بوسا دے کے آدے ہوڑ را دیے تیری امہ تیری ادھیاں کو وات لٹڑ پی آن دی نبی دی کبر حلیتے وینہاں جنہاں دا جامینا جتنا تکھے وین سکدے دروازے تیوان مینا بیمار پودرے انڈو آج لی دروازے تے آئے کنڈی حلائی کائنات دے نمازی آن دی زینا تلیاں ٹے کے مسلح چھوڑ کے مٹی تو اٹھے باکر دے موڑے دی پی کے دروازے تے آئے جنہاں روڑے میرے دکھائے کنڈی کھولیے ساجنی دیا آنکھی وستیاں ڈٹھیے ہانا اللہ کے متھا جم گیا دے روڑا کیوں دے چوپکار جڑی گار سپاہی آکھیے اوہا دہرا ہاتھ مل گیا دے میں دنوں کر آگی نائی پر دے دار ڈڈورڑے نیتا ڈڈور ڈڈورڑے نیتا ڈڈور ڈاکے رہا دے ہی اوکوے ہوں ڈڈا سخت بات ہوئے تو کو ڈھال گے کائنا ہائی نہ نکھے سیاد جا جا پھ گئی میری نوکری تے آخری ویڑ جتلے سیاد بیٹھے اوٹر ڈانے دی آخری گربت پی اپڑ دے سارتے وائے میں تو دکھائیں گے سیرتے آتھ رکھی کڑا آجڑی دے ہانا اللہ اللہ کے مو چمکے آدے تو تا میرا اپنے اوہ کمینے لٹکھے دروازہ چھوڑ میرا درے وے پردے دارنی گھر دے نہ دیکھ آجڑی دیوار دی ٹیک لگی بے جی آئی ٹیک سٹ گئی جیڑی مٹی تنا لکھی بے جی آئی نہ مٹا ہونا بھول گے ایمیں آئین جیویں دیکھ دو پاڑی آدے مو چمکے آدین لاتوار گئی یہی خیر تہے بیمار تھڑا صابر کیا دے میرا پوتر چھوٹے میں لڑا جو گا نہیں مسلمان میرا گھار لٹڑ بیان لوٹی چھوڑی یا چادرہ سمار کے سارتے رکھو آدھارا تھی گے چھوٹی پیادے جیڑے کہیں دموں آوے محمد تے دی آج دی گزمے کو یہ دیا دریاؤں یا نیوے کھڑی یا دیوے تسبیدے دانے کھڑ زین زین ابو ادھے دریئے دیدے محمد دی گبر آیا دیئے ہون ترازیئے سامین محترم تشریف رکھیے گا ہون جناب دی سامنے ملک پاکستان دی مایان آج شخصیت نصیم علی محمد اب الفساد اب القلام عدیب بن نبیب سید زاکرین وکیل علی محمد معزن ولایت علی قبلہ کعبہ سید آغا نصیم عباس رزوی اند فرزند ارجمن عزت معاف جناب قبلہ سرکار علامہ محمد رضا رزوی شعب آف لاہور اوپردے پین اندباد شعباز پاکستان بحر المسائب مصور غم باران مسائب غم کے بحر بے کرام ورکہ درد عزت معاف جناب ملک غلام جعفر تیار آف دیرہ اندباد سید علی رضا شاہ دعود خیل سید زریعت عمران شرازی قاضی وسیم عباس احملتان حاجی ناصر عباس نوتق صاحب کتاب کرسن پر عظمت عالم عمل وعواز بلانتر صلوہ سارے محمد ایک گلدسی ونیوں ویندے کی دے ہوگی پہ نام میلہ رشتے کرائیے تو توہلہ ہوندہ بہی تینوں کریں میلہ رشتے کرائیے ویلے نال گھاروائن کی کیا کہ میلہ سنو اجان اٹھ دا زاکرن باقی روکے ساہے تو ساتھ بھو سارے بھائے کہ سنو خلوط نال سارے بھائے ویلے تو وہاں مسئلہ سارے بھائیٹسو سوز اپس neutrہ انسان برای بھائی Latins اس کے لئے اس کے لئے عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی علی تحت حامی السید الوحی والسراج الموزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون و بیرز مدینہ بالقاسم محمد وعلیت ردیت تیبین تاہرین المعصومین اللذین عزباللہ و انمارتسا و تحرہم تطہیرہ صلاوات اما بعد وقت کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین واہو واسطہ کچھ صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جعلن فی لرز خلیفہ صلاوات اگر زحمت نہ سمجھے تو اس سے بھی حلقی سلوات سنا دیجئے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ صبح سے ایک ایک زاکر کو سن سن کے پھر کچھ سن ہوئے بیٹھیں تھکاوٹ فطری تقاضہ ہے انسان کا صبح سے زاکرین بھی حاضری دے رہے ہیں بانین بھی آپ کے خاطر اتنا بڑا پنڈال لگا کر ایک ایک زاکر کو بلا کر یہ جتنی زاکرین عزام آ رہے ہیں نا یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ قبلہ خود بھی جا کے حاضری دیتے ہیں اور بلاتے اس وجہ سے ہیں تاکہ یہ مجلس حسین کے اندر لوگوں کو بیٹھ کر عبادت کا موقع دیا جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت انسان کرتا کس لیے ہے نمازے رکھی تو کس لیے جنت کے خاطر نا روزے رکھے تو کس لیے جنت کے خاطر حج کیا مولوینی تو کس لیے جنت کے خاطر میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ممبر پر صرف حاضری دینے آیا اور قبضہ کرنے آیا نہیں میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو کچھ مزہ آئے گا کچھ لطفہ آئے گا تاکہ گفتگو ہو سکے میں تقریر کرنے نہیں آیا نام بنانے نہیں آیا ممبر پر صرف حاضری دینے آیا ہوں بھئی مجھے بتائیں یہ عبادتیں جتنی کرتے ہیں یہ کس خاطر کرتے ہیں نماز پڑھی تو جنت کے خاطر روزہ رکھا تو جنت کے خاطر حج کیا تو جنت کے خاطر قربانی دی تو جنت کے خاطر ملہ نے جہاد کیا تو جنت کے خاطر میں ممبر پر چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے ایک معلوی دکھاؤ جو نماز پڑھنے کے بعد وصوق سے کہہ دے کہ نماز اس طرح پڑھ لی کہ جنت واجب ہو گئی یعنی کچھ پیجار ہو گئے میرے ساتھ بھئی ایک روزہ جار دکھا دو مجلس حسین میں کسی کو بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی وقت زائع ہوگا خدا کی قسم یہاں نہ آکے وقت زائع ہوتا وقت زائع ہوتا نہیں جو تھکے بیٹھے وہ بھی ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں گے ہو سکتا ہے قسمت بدل جائے دونا ہاتھ بلند کر کے پیجاری ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری مجالس میں آؤ ہماری محافل میں کہ بنت زارہ دعا کرے گی او نادان مان لے مولا ابو تر آپ کو کہ تیری قبر کی مٹی ہایا کرے گی مجھے دکھاؤ ایک مولا ایک حاجی دکھا دو مجلس میں آنا مشکل لگتا ہے یہاں بیٹھنا مشکل لگتا ہے جنت لینے آسان ہے ایک حاجی دکھا دو سعودیہ کی بچ سلوکی کا مظاہرہ وہاں پہ خود دیکھ لیا وہاں پہ سامنا بھی کرتا ہے دوڑ بھی لگاتا ہے توافِ زکچہ خانہ علی بھی کرتا ہے قربانی بھی دیتا ہے پھر بھی جنت کا یقین نہیں ہے زکاة بھی دیتا ہے جنت کا یقین نہیں ہے مجھے بتاؤ تو صحیح ایک مولوی نہیں دکھا سکتے ایک حاجی نہیں دکھا سکتے ایک زکاة دینے والا نہیں دکھا سکتے جو عمل کرنے کے بعد جنت کی اسے زمانت مل جائے لیکن آؤ ہماری مجلس میں میں قوت سادے کے آل محمد دکھاتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نمازی ہے جنت کا یقین نہیں ہے روزہ دار ہے جنت کا یقین نہیں ہے حاجی ہے جنت کا یقین نہیں ہے تو آؤ میری جنت کی مجلس میں رو دو یا رونے جیسی شکل بنا دو میں زمانہ دیتا ہوں کہ تم پہ جنت واجب ہو گئی کیوں 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 جنت واجب ہو گئی اس لیے کہ جنت عبادت خدا کا سلہ نہیں معافت اہل پیاد کا سلہ اور اگر کسے کو یقین نہیں آتا کہ جی یہ انہوں نے ویسے یہ فیلودی کہہ دیا تو چلو میرے ساتھ پہلے دن اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے نا آدم کا پودرہ بن چکا تیار ہو چکا بٹھا دیا گیا اب تھوڑا سا آزان کو میرے آواز کے ساتھ پرواز دیجئے گا بے شک تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ تھکان جتنی بھی ہے سفر کے تھکان بیٹھنے کے تھکان سننے کے تھکان یہ ساری کے ساری تھکافتیں جسموں کو ہوا کرتی ہیں عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی عقیدوں کو تھکنے مل دیجئے گا چلو میرے ساتھ پہلا دن آدم کا پودرہ بن چکا فرشتے ایک طرف آدم ایک طرف اللہ نے کہا امی جائلون فی لرز خلیفہ میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یا رب العزت فرشتے موجود ہیں فرشتوں میں بشر کو خلیفہ بنائے گا نبی بنائے گا اپنے علیہ ان فرشتوں کے درمیان انسان نہیں ہے فرشتے بیٹھے ہیں ایک طرف آدم ہیں ایک طرف فرشتے بیٹھے ہیں اللہ نے کہا ہاں میں اسی کو خلیفہ بناؤں گا خلیفہ کہتے کسے ہیں دوجہ چاہوں گا خلیفہ کہتے کسے ہیں خلیفہ نکلے خلف سے خلف کا مطلب ہے بعد میں آنے والا مسند پر بیٹھنے والا میں مسلمانوں سے ایک سوال نہ کر دوں مجھے بتاؤ تو صحیح آدم اگر بن رہا ہے خلیفہ تو آدم خلیفہ ہے کس کا نہیں جو مجمع بھی پیچھے خاموش بیٹھا ہوا ہے انہیں بولنے کی دعوت دیتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح خلیفہ نکلا خلف سے خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو جیسے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشی کیوں میرے بعد مسند پر بیٹھنے والا وہ ہے پاک رب العزت اسی مجلس کا صدقہ جو جھونیاں ابھی بھی بے اولاد ہیں جنابی علی اسکر کے تبسوں کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ آتا فرما مخدوم صاحب کو اولاد نرینہ آتا فرما جتنے مومنوں مومنات ہیں یا رب العزت پیاروں کا واسطہ اولاد نرینہ آتا فرما میں پوچھ رہیے چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ کہتے اسے ہیں جو پہلے والے کی مسند پر بیٹھے اس کے تخت پر بیٹھے تو مسلمانوں بتاؤ تو صحیح آدم خلیفہ ہے کس کا کہنے لگے جی آدم خلیفہ ہے اللہ کا میں نے تو کان پکڑ لیے میں نے کہا ہم پہ شرک کا فتوہ لگانے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح خلیفہ کہتے اسے جو پہلے والے کی مسند پر بیٹھے اس کی جگہ پر بیٹھے اگر آدم ہے اللہ کا خلیفہ اور مسلمان مجھے وہ جگہ دکھا جسے اللہ نے چھوڑا ہو آدم نے پکڑا ہو نہیں دکھا سکتے تو پوچھو ایک کم ایک لاکھ چوبیس عزاد سے کہ آدم اگر خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے کس کا نو کے آدم آپ کا خلیفہ ہے موسیٰ کے آدم آپ کا خلیفہ ہے عیسیٰ کے آدم آپ کا خلیفہ ہے سب نے کہا آدم پہلے میں بھائی میں ہوں موسیٰ نے کہا آدم پہلے میں بھائی میں ہوں موسیٰ نے کہا آدم پہلے میں بھائی میں ہوں صرف ایک آواز آئی محمد یا مصطفیٰ کی کنت و نبیین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھا تو بتا یہ چلا کہ جس کی جگہ آدم آ رہا تھا وہ تھے محمد یا مصطفیٰ اور مسلمان مجھے بتا تو صحیح آدم بنا نہیں محمد نبی تھے اور کس نبی کو مانتا ہے جو چالیس سال بعد نبی بنا ہے وہ اس وقت نبی تھے اور جب آدم سے کہا گیا کہ میں اسے خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ بننے والا ہے محمد کا عوضہ ہے نبوت کا تو فریشتہ نے کہا یا رب العصر ہم تو تیری دست بھی کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھے کو سجدہ کرتے ہیں تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے لیکن کیا خلیفہ کسی ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ قتل کرے فساد کرے خون ریزی کرے گا اچھا سن کے آپ بھی خاموش ہو گئے لیکن اللہ خاموش نہیں رہا اللہ نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ میں کسی خلیفہ بنانے والا ہوں اور اگر تم سچے ہو تو مجھے ہاولا کے نام بتا دو میرے خیال میں تھک گئے میں ممبر حوالے کر دوں ہاولا کے نام تو بتا دو قبلہ مقدم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کرسی اگر ہے میت کی یہ حوالے کرنی ہے کسی کے تو امتحان بھی میت کا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں بھئی یہ الحمدللہ لاکھ لاکھ ازاد کا شکر ہے میں نے جتنے عدیان دیکھے نا جتنے مذہب دیکھے آج کل مذہب کے جتنے جنازے ہیں وہ بوڑے کے کندھوں پر ہیں آپ مندر دیکھ لیں تو بوڑے ملیں گے کلیسہ دیکھ لیں بوڑے ملیں گے آپ سکھوں کے گردوالے دیکھ لیں بوڑے ملیں گے ہر جگہ بوڑے ملیں گے لیکن ہماری مجالس کے اندر زیادہ تعداد جوانوں کی ہوتی ہے جوان بھی جوان ہوتا ہے بوڑا بھی جوان ہوتا ہے بچہ بھی جوان ہوتا ہے یہی سے پدا چلتا ہے کہ ہر مذہب بوڑا ہو سکتا ہے کربلا کل بھی جوان تھی آج بھی جوان نہیں نہیں بھاواز بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک نارے حیدری مجھے ہاولا کے نام بتا دو میں کرسی حوالے کر دیتا ہوں بھئی کمیسٹری کے کرسی ہو سائنس دان کی تو پچھا کمیسٹری کا ہوگا کہ نہیں فیزکس کی کرسی ہو تو پچھا فیزکس کا اگر ہسٹری کی کرسی ہو تو پچھا کمیسٹری کا کمیسٹری کا نہیں ہسٹری کا کیوں جس چیز کی کرسی ہوگی جس چیز سے رتبہ میار ہوگا جس چیز کی نوکری ہوگی سوال اسی کے بارے میں آئے گا اللہ پوچھ کیا رہا ہے خلیفہ بنانے والا ہوں کرسی ہے خلافت کی ایک طرف ہے مقابلے میں آدم دوسری طرف ہے پریشتے اللہ پوچھ کیا رہا ہے کہ پریشتوں مجھے پتا ہے تم آدم سے قد میں بھی لمبے ہو عبادت میں بھی زیادہ ہو تصمیم بھی زیادہ ہو ریاضت میں بھی زیادہ ہو لیکن خلافت کے کرسی ہے خلافت کے کرسی کے لیے نہ تمہارا قد کام آئے گا نہ عبادت کام آئے گی نہ ریا coast کام آئے گی نہ تصمیم کام آئے گی کر کے حوالے کر دوں گا توجہ ہے کے لئے بڑھ کے دامن میں جائش ہے کچھ توجہ ہے نا کچھ سکتہ کر کے حوالے کر دوں گا بھر اس روز سے پتہ چل گیا کہ جتنی عبادت کر لو جتنی ریاضت کر لو اگر ان کی محبت نہیں ہے تو جنت نہیں ہے اور ویسے بھی یہ عام دنیا کے جتنے باغات ہیں آپ چلے جائیں کہیں سے مجھے ذرا ایک پھل توڑ کے تو دکھائیں نہیں توڑ سکتے چوکیدار الگ مارے گا مالک الگ مارے گا پولیس والے الگ ماریں گے ملہ بتا تو صحیح داڑی بڑھا کے پونچے اپھا کے تو جگہ جگہ گدا کری کر کے جانا جنت میں جاتا ہے حج کرتا ہے بیت اللہ کا جنت کے لئے روزے رکھے بیت اللہ کی طرف جا کے جنت کے خاطر اور جب جنت کے سرداروں سے دل میں بغز ہو اور تو دنیا کا پھل نہیں توڑ سکتا جنت کا پھل کیسے توڑے گا اللہ نے خلیفہ بنا دیا آدم کو بس تمام کوئی پڑھنے والے زیادہ ہیں بس تمام کرنے لگاؤ اچھا اس خلیفہ کا میار کیا بتایا میار یہ بتایا کہ تمام طاقتوں سے اسے سجدہ کرا دیا یا رب العصر جو محمد کے عوضہ نبوت کا خلیفہ ہے آدم اس کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے جب نبی کو یہاں بھیجا تو اللہ نے کہہ کر بھیجا یا یا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا 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 ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا وہاں تھے محمد نبی یہاں آ کے ہو گئے رسول کچھ بندے میرے ساتھ ہیں یہ سارے ہیں نینے کسی اور خیال میں تو بتا دے بھئی وہاں محمد تھے نبی یہاں آ کے کیا ہو گیا رسول ہو گئے نا مجھے خموشی اس وجہ سے کھل رہی ہے کہ دیکھئے ممبر ہے نا ہر گھر میں قرآن تو ہوگا قرآن اٹھائیے کھول کے دیکھنا شروع کر دیں سواب ملے گا کے نہیں ملے گا نا کیوں ناظرے کا سواب ملے گا صرف کھول کے آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ نہیں رہے ترجمہ نہیں کر رہے سمجھ نہیں رہے دیکھتے جائیں تو ناظرے کا سواب ملے گا اگر قرآن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں یہ جو خاموش سر ہلا رہے ہیں میرا ان سے خطاب ہے اگر قرآن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ناظرے کا سواب بھی ملے گا پڑھنے کا سواب بھی ملے گا میں ممبر کے اوپر قرآن سامی کا ذکر نہیں کر رہا قرآن ناتی کا ذکر کر رہا ہوں سار ہلاتے روگے سواب پھر بھی مل جائے گا نعرہِ حیدری لگا دوگے وہ خطمِ قرآن کے سواب ملے گا یہ زبان ہوکے قرآن نواز یہاں وہاں محمد ہے نبی یہاں محمد ہوگے رسول وہاں خلیفہ ہے آدم یا رب العزت جب عہدہ بڑھ گیا تو خلیفہ کیسا ہونا چاہیے تو ہمیں کو نشانی تو بتا نا کہ جسے پہچان کر ہم رسول کا خلاف خلیفہ منتخب کر لیں اللہ نے آواز دے کر کہا دیکھو یہ ہے آدم اس کو میں نے تعظیم بتائی کہ یہ ہے خلیفہ محمد کے عہدہ نبوت کا تمام طاقتوں سے سجدہ کرا دیا میں نے کہا رب العزت جو زمین پر رسالت کا خلیفہ بنے گا کیا اسے بھی طاقتوں سے سجدہ کرائے گا اللہ نے کہا نہیں میں اسے طاقتوں سے سجدہ نہیں کراؤں گا میں لا مکہ ہوتے ہوئے اپنا مکان بنواؤں گا اب جو توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے مرزے بس ممبر میں حوالے کرنے لگاؤں پہلے اپنا مکان بنواؤں گا میں ان کا رب العزت تو لا مکان ہے وہ مکان کیوں بنوائے گا کہ خود کے لیے نہیں بناؤں گا رسول کے خلیفہ کے لیے بنواؤں گا جس میں خود نہیں کھیروں گا خلیفہ کو وہاں پیدا کروں گا میں ان کا رب العزت مکان ہوگا تیرہ مکان کو عربی میں دار بھی کہتے ہیں بیعت بھی کہتے ہیں مکان بھی کہتے ہیں مسکن بھی کہتے ہیں محل بھی کہتے ہیں آگر سارے مسلمان کہتے ہیں جی بیعت اللہ بیعت اللہ بیعت اللہ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ دار اللہ جس مکان بن جائے مکمل ہو جائے لیکن مالک رہائش رکھے نہیں وہ کہلاتا ہے دار اللہ توجہ چاہوں گا اور جو مکان مکمل ہو جائے اور مالک کم از کم تین دن اور تین لاتے ہیں اس میں گزارے اس سے کہتے ہیں بیعت یارب العزت ہر مسلمان کہتا ہے بیعت اللہ بیعت اللہ بیعت اللہ تو ہے لا مکان مکان میں آیا نہیں یہ تیرے دار اللہ کو بیعت اللہ بنایا کس نے یہ بیعت اللہ بنایا کس نے اللہ نے آواز دیکھر کہا کوئی ہے جو میرے گھر کو دار سے بیعت بنا دے ایک صدا آئی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے زیادہ وقت آپ کا لے نہیں سکتا ایک صدا آئی وہ بھی مشکل کو شاہ کی ماں کی کہ یارب العزت میں تیرے دار اللہ کو بیعت اللہ بناتی ہوں تین دن گھر میں رہوں گی بدلے میں دیکھا کیا اب جو متوجہ ہیں یہی آخری جملہ آپ کے حوالے اور ممبر کبلہ کے حوالے بدلے میں دیکھا کیا بی بی نے پکار کر گا یارب العزت میں تیرے دار کو بیعت بناتی ہوں بدلے میں کیا دے گا اللہ نے آواز دے کر گا بی بی بہت بڑی شاہد ہوں گا بہت بلند شاہد ہوں گا کیا دے گا اللہ نے پکار کر گا دیکھو آدم کے اولاد آلِ آدم کہلائی کی ابراہیم کے اولاد آلِ ابراہیم کہلائی کی موسیٰ کے اولاد یہودہ کہلائی کی عیسیٰ کے اولاد عیسائی کہلائی کی بی بی تُو میرے گھر کو بیعت بنا دے میں تیری اولاد کو اہلِ بیعت بنا دے سامین محترم سالانہ مجلس سیادا ترائے جون با مقام گٹی سیدہ چنیوٹ بانی مجلس قبلہ کعبہ سید عمران رضا شاہ صحیب اور سید مشتاق حسین شاہ بخاری پڑن والے ملک پاکستان دن ناوار زاکری نظام واہل بائے کرام کتاب کرسن مجلس پاک ٹھیک سو باٹھ وجی شروع ہو جاسی ان جناب دے سامنے ملک پاکستان میں مہین آج شخصیت کاری علکہ سائد خزینت علکہ سائد بحر المسائب عدیب بن نبیب مرکہ درد باران مسائب اکاس غم عزت ماب شاہ باز پاکستان ملک غلام جافر تیار اور بیرہ انہوں نے بعد شائر علی عمران عیسی دوران کاری علکہ سائد سید زاکرین فقر سادات باوہ سید علی رضا شاہ سید باہد دعود خیل قاضی وسیم باس بلوت سید دریت عمران شرازی حرف آخرت حاجی ناصر عباس سید باہد نوطف داکر سن برزمت آل محمد باوہ جبلان تار سلام بھئی محمد سیدہ پاک ممبر دکھنا دور تا سفر کار کئیان صدقہ سکاة حرام حق سمجھ کم سمجھ جتنے محمد بیٹھ جو مہین غریب سید مدد کار چھوڑو مولا مام سن پاک سیدہ مطاین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیقا یا باب اللہ الحسن خشن جناب سیدہ زہر قلان مطر سلام اللہ اللہ حمد صلی علیہ محمد خشن حدی دوران سرمایہ بطول وارث دستار رسول قائم آل محمد غلن تر صلوات اللہ حمد صلی علیہ محمد خشن لیے سید شہدہ شہدہ کربلا بلند تر صلوات اللہ حمد صلی علیہ محمد وارل محمد مہربان رحمان رحم رحم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چائے بہت بہت بڑی دعا پہ مگد ما حسین دی تھن کس دا مہت آج مہ سمجھ پاکستان دی بہت بڑے زاکر اپنی مسال سید مشتاب بخار سننتے موڑی جھو تا میرا پڑنتے دل ہے چکے بغدانیوں نے تساری آدری اور ہی اور آج پکا لئے بہت تنی مزارش ہے کہ جس جس بندے نم رب علی زبان اطاقیتی وہ بندہ سر نحلا زبان دا جس جس بندے نم اللہ تعالی جس جس بندے نم رب علی زبان اطاقیتی ہے مجلس دیکھ جس جس بندے رب رب علی زبان اطاقیتی وہ بندہ سر نحلا اگر کوئی شکوہ ہے جافر تیار تے ہو سکتا توحید تے کوئی شکوہ اللہ دیکھ یا علی اکشید کو مجلس کی اطلاق آگر ہر بندہ جتنے ذاکر قیام ہر ذاکر ہی بانی بھی ایسی یہ دے چاہتے ہیں کہ تلسہ سمجھے رہے ہیں کہ ذاکر نظر جل سے مفت ہونے ہیں بہت اوکی ترہ ترہ مدرسان چھوڑ کے یعنی ڈڑھ لاکھ چھوڑ کے باتیں کہ ذاکر راضی ہوں ہاں 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 تو سمجھے بہت مفت دے لب بھی ہوگی بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل ذاکر دی مئید اس پر لی بہت مشکل سنن دے موڈی چھوڑو تے بات پڑی سلوات باجہ ماد اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد ماد ذرا تشریف رکھے جو بہت سکتے ہیں بڑی مہربانی خطائے خطا نہیں ایک خطا نہیں خطائے دیکھ کر بھی وہ عطائے کم نہیں کرتا خطائے خطائے دیکھ کر بھی وہ عطائے کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کے تواری زندگی ہو ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بھی مثال میرے بات پاکستان کے محبوب ساتھ ہے حاجی زواب سید علی راکھت صاحب کسی پریشہ ہی تنہی آگے بھئی درمیٹرز آکر آگئے پیچھے پریشہ لوس کرو تو میں کسی دپا لو جی ایک سطر سنو امیر کائنات دی ازمت ایک سطر پورے مہور پنجی تری سطر کسی دھیاڑی کرانی چاہیے ایک سطر سنو اس تا مزہ لگا مجرد صبح دی شروع تیرات گئے تکویں امیر کائنات مسجد کو فادے پر گزرنے ایک بندہ حسنہ پیات پائن ست بندے اور پیس چل دے چل دے چل دے اللہ دی حجت رکھے عظیم تریم مجمع سنو نا دے لوگو میں توڑا ایک سکیچ بھی جائے نہیں کروں چل دے چل دے چل دے اللہ دی حجت رکھے اس بندے میں وہ امیر کائنات نے بلایا تھا فرمایا بندے خدا یہ جیرا وقت تیرا دنیا دے حسنہ پہ گزر دے اس وقت میں مر کے تیری زندگی چلیں گا یار پڑھے لے کے بندے اور دنیا چانتے ٹھوڑ گئی تو اس یہ دے زمین ملنی ہے امیر کائنات پہ فرما دے ہیں جیرا وقت تیرا حسنہ پہ گزر ہے نا اس وقت نے مر کے تیری زندگی چلیں گا وہ ہستہ ہستہ چھوڑ گا دیکھو امیر کائنات دے سمجھا ہمانے دا طریقہ بیٹھا علی فرما دے نے کتنا بیتر آئی کہ توں اللہ دا قرآن پڑھے اس بندے نہیں پتا جو میں نے فرماوانا دا کھا بھئی عظیم مجمع ہے رسول دا واستہ نگلتا بجنو بندے نہیں پتا جو میں نے فرماوانا دا کون اوساکہ جی گزارشے بے جیڈہ سونہ ہے گالی سونہ کی جیڈہ سونہ ہے گالی سونہ کی اوساکہ جی افسوس کہ میں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں جی میں توڑے موچے لفظ نکلے ہیں نا کہ قرآن پڑھے اللہ میری زندگی قیامت تک وزیندہ میں نقدمہ تکھلو گئے کم دی تعمیر کریں قرآن ہی پڑھ دا رہا ہے اور سارے بندے مطلقہ جن ڈال سونہ اس بندے کیا سونہ جوان جیڈہ سونہ ہے گالی سونہ کی کاش میں قرآن پڑھے ہوئے ہندہ جی میں جناب دے موچے لفظ نکلے میں نا قدمہ تکھلو گئے اللہ میری زندگی قیامت تک وزیندہ میں توڑے حکم دی تعمیر کرتا ولایت سمندر چھولے چاہے مولا فرمائے دیں قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دیں بولو یار فتمی کتھو کسا بولنے قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دیں پہلے تو کوئی نہیں جناب دی زبان اچھے اثر اتنے ہون میں شاوک رکھے جو میں کاش قرآن پڑھے ہوندہ کہ میں جناب دے حکم دی تعمیر کرتا علی فرمائے دیں قرآن پڑھن دا شاوک ہی وی پہلے کوئی نہ ہونہ ہے بندیاں کٹھو انہیں شروع ہوگئے وہ بندیاں نہیں جانتے میں فرمائے ہونے مجمع کٹھو انہیں جس نے بندیاں کٹھو ہوگئے انہیں کہا امیر کائنات نکل کیوں بڑی کٹھو یہ تو بندیاں کرتے ہوگئے مولا فرمائے دیں خودوں میں میرے نیڑے ہو بندہ نیڑے ہوگئے علی فرمائے دیں سجاہت ودا وہ سجاہت ودا ہے امیر کائنات نے سجاہت ہوتے ہاتھ پر رکھے علی ہاتھ جو چاہے ساتھ کے دم پر چیت کہہ دے کہ ایزتی قسم حکم کر سورہ یاسین پر ہاتھ گھڑا کر کے نارہ سورہ یار رحمان پڑھا الحمد پڑھا ونناس پہ وہ بندیاں کرتے ہو تو قرآن وہ کئی کھل رہے ہیں کوئل ایک ملنگویف ساکیت دسو بھائی انہوں آکھ کیا کہیں تو اے تو بکھو ممبر دے مالک نممبر ملیا مولا علینو اتنی خوشی نہیں جو میں ممبر تمہیں تھا بلکہ ممبر نو خوشی ہے جو میرے تحق دائے ماما اللہ توڑی زندگی لے یوں سوڑا محول بن گئے لوگوں گئے پیار دے یہ محبت علی ہے یہ توڑی میربانی کوئی نہیں نہ اے اونا ماما دی میربانی ہے جنہاں نادے علی پڑھ کے تھا دو دو پیوائے علی علی کر کے روڑیاں دیں یہ تربیہ دوسر میں کدھی کدھی پڑھتے پڑھ جارتے ہیں کہ رسول دیاؤ کے ملے جنہی مولا علی نے مدد کی تھی ہے ہر جنگ بھی یہ مولا علی دے کمال نہیں یہ جنہب ابو طالب دے کمال یہ بات شانی تربیہ تھی ایسی تھی میں بڑھتے آگے امیر کائنات پہلا خطبہ امیر کائنات نوچی کسی نے پڑھا دیکھو کتنی جلدی کی تھی تھوڑے ٹائم ایس مجلس پوری مجلس پوری بات ساتھا خطیا پہلا خطبہ امیر کائنات نے پڑھیا خطبہ توہی کوئی جاگ دے بیٹھے ایسا خطبہ بادشاہ نے پڑھیا مجلس پوری مجلس پوری بندے بکواس کر دیں جو شیعہ علی نخدا مند نہیں شیعہ دا امام اتنا سچا ہے جس ابتدائی توہید جس ابتدائی توہید دوجہ خطبہ میرے شہنشاہ نے پڑھیا خطبہ تلبیان اس خطبے اختیاراتِ علین جو اللہ پاک نے میرے مرشد علینوں اختیارات کتنے دیتے کوئی نہ میں رکھا سکتا نہ مولوین رکھا سکتا جتنا داپ ہے ہمارے جتنا داپ ہے نہیں اختیاراتِ علی پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ حواتی الرسول وَأُلِلَّ مَرِ مِلْكُن عطاعت کرو اللہ دی اللہ دی رسول دی اور اولین ساڑے بڑے مہربان مخدوم لزاکت شاہ صاحب پورے ملک جتے تلق واسطہ کولو لکھا روپے خرچ کر کے امام حسین دیمج میں فشامت نہیں پکر دا پیسہ لانا بڑا اوکھ ہے یاد رکھو یقین موقع رزق منع کول نہیں علی جتی تھا رزق خود تھوانگا جتو مہتان دی مہتان دی جو ملکر مہتا ہوئے ملکر مہتان دی جو علی فرما ہوئے موت عمر علی اول اللہ لو جی بادسانے جرے کسیدہ پڑھے ہوتا ترجمہ میں کرنا گا ہم سلوات با جماد ہم تم پہ واجب ہے میری اطاعت 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 مہتان دی تم پہ واجب ہے میری اطاعت تم پہ واجب ہے میری اطاعت تم پہ واجب ہے میری اطاعت جا فرطیار نے کوئی شہر پہی عظیم مجمعن ہر جلسے جو بندے ہیں واجب ہے جلسے جی لکھاں اطاعت بندے نے جیمپ لیا میری اطاعت امیر اطاعت میں مخاطب ہو کہتے ہیں سنو دیا یہاں تو ساں ہر نبی جی چھپ کے امداد کی علی فرمانے لا شک بولو بولو یہاں لا شک اساں کہتی ہو کہ میں علی فرمانے نصر تو لمدی آسررن ونصر تو محمد انجہر علی ہر نبی جی چھپ کے امداد کی محمد دی سامنے تو کھل کے امداد عظیم مجمع ہیں اساں کہا یا جی مجمع بہوئے ٹائم تھوڑ جو مشتاق شاہ قول ٹائم تھوڑے تضا کر بہن اس بندے ہاں کھا بھا یا جی جس جس نبی دی تو ساں مدد کیتی ہے جس جس رنگ دی وہ اکر سارییں سناو تو مجمع نصر ایسا پانچ سات مندے چون لاؤ پانچ سات نبی چون لاؤ جس جس نبی دی تو ساں مدد کیتی ہے وہ سنا دی علی مسکر آکا فرمائن جیلے چینل پر دوبیا بلین ہے میں تو یہ نسل انگان انہا آوازاتے مولا رام فرماؤ ہے جیلے علی جی حق جب لند ہو رہے انہا آوازاتے علی رام فرماؤ ہے جیلے علی جی حق جب لند ہو رہے لطف لینے بھائی سونا ماہور ماری بست مولا فرمائن نے میں سارے اندھی گل پھنا سکا سارے اندھی عریف فرمائن نے ایک دو دیں سن لو یہ برداشت کر دی ہو ایک دو دیں سن لو امیر کائنات تو اڑی اندہ سناتے مولا رام فرماؤ ہے امیر کائنات میں مرتے کھڑے ہو گئے بندین برا کے لی پر فرمائن کے لی گالن توفہ ننو کی تم نے سنی ہوگی داستہ توفہ ننو کی تم نے سنی ہوگی داستہ توفہ ننو کی تم نے سنی ہوگی داستہ جس ریت ان کا بیلہ کمو جو کے در میں آہ جس ریت ان کا بیلہ کمو جو کے در میں آہ آفارن لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا آفارن لگے حضرت نو گھبرا گئے بنیا تا بنیا کلے پاس ترا کو آفارن لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا پھر دھوڑی تیر بعد آئی ان کی جہاں میں جاں آفارن لگے پھر دھوڑی تیر بعد آئی پہلے حضرت نو گھبرا گئے وقت پہلے جانے جانا آئی ہویا کہ جانے جانا آئی ہویا کہ ان کی جانے جانا آئی ان کی جانے جان خالے کی مارگاہ میں عرضی ہوئی نراد خالے کی مارگاہ میں عرضی ہوئی نراد جس وقت نو نبی نے کہا یا علی مدد ہاتھ کھلا گھر کی نارا ہائی دری جتے کسیدہ میں پہ پڑھتا ہوں زاکر گھر بندے بیٹھے تھے انصاف تکر ہو بھئی جتے کسیدہ میں پہ پڑھتا ہوں ریایت نہیں انصاف جرہ بندے جمدے نہیں بولے ہوں ہی تو میڈیکل ہی مجبوری تو گونگا بندہ بہا اگر بولے نہیں تو میں داکری چھوڑ جاتا یہ میرا کمال نہیں ذکر دا کمال یہ بات شان دے ذکر دا کمال شیر میں پڑھنے لگا بھئی ہزارہ دا مجبوری دور تک بندے بھئی اوہ توجہ نال پہ سنگا متوجہ کسیدہ شیر میں اوپڑھنا ہے نا مولا دے منکران دے دھون کر دے یہ دے ملائے دے منکران نا انجین نس دے نظر عمران شاہ رعایت نہیں انصاف چلاتی اللہ نظر کرے گی دلیل ربو دیکھو جتے کسیدہ پر پڑھنا بھائی ذاکر گھر لوگ ہیں سوری دھیار مجرس سوری دھیار مجرس پہلا بندہ بہڑا پہت جس سوال کی طرح دی وہ بھیڑا پہت اس نے کہا ببڑی چبلو جی امیرے قائرات میں چھیڑے ایک چھیڑے ہیں مجمچ جن نائی پتہ پتہ انہوں نے بھی لاکیا جو حضرت نو دی مدد مولا علی کی اے توڑے سنن دی کیا بات توڑے سنن دی کیا بات پتہ انہوں نے بھی لاکیا وہ بھیڑا پہت ایک اور بندہ بڑا اور کلائیور اس جیمپ لیا وہ بھی میمبر اس نے کہا یا لی فرمیدن جی غیراز اور نوو مدد ناظ یا لی فرمیدن جی اس نے کہا یا لی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو دو موجزہ تھا پہلا موجزہ مردن بیردی ٹھوکر ماردن زندہ کردن دوجہ موجزہ مٹی دا پرندہ بننے دن چھوکرنے دن اٹھا دن ما پتر نہیں جائے جیلا مجلس چاوے ساپے لیند ہوگے تا بولے لیں کچھ بندیاں وہاں پہنی چکتے مانے مرد بطول دے پتران کے مانے پورے پنجاب دمج پورے پنجاب دمج اس نے کہا یا لی جی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو دو موجزہ تھا حضرت عیسیٰ نو دو موجزہ تھا کی بلا تا مجھے فرمارہ کچھ بولو سایی فرج مزہ آسکتے دو موجزہ تھا پہلا موجزہ مردین اپایار کی ٹھوکر مار دیں زندہ کر دیں دوجہ موجزہ مٹی دا پرندہ بنائیں دیں چھوکرنے اٹھا دیں یعنی حضرت عیسیٰ بھی شہانے اللہ کام کریں لے بخاری اللہ شرازی اللہ مشہد واہ بچے اوہ توفہ ہے نا باز گلہ چھاڑ دے انہوں مریان تو دے واہ بچے شیر سنے آئے بھائی میرے پتہ رہے خوش ہونا چاہیے حسین دا رزق اتنا وسیع اوہ بندہ چبل جرس شردہ ودوان کائنات کھا 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 کے مکنی ویندی حسین دے رزق لی اوہ رفتا سنے آئے بھائی لہو جی شیر میں پڑا رگا بڑی میلت کی تھی شیر پہلے میں راج لوں ویک کی شیر خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے امیرے کے اعنات فرمائے دیں ہی کوئی باتا اس بندے جیرہ سوال کیتا ہے نہیں علی فرمائے دیں ہی کوئی باتا وہ سمجھے اوہ ساکھا گھل پھس گئے اور یہ گھلیں کدی نہیں کیتی جیرہ سوال کیتا جواب گھل پھس گئے مولا پہ آدھے باتا اوہ ساکھا اللہ پھاک نے حضرت عیسیٰ میں دو موجات آ کتے مردن اپیر دی ٹھوکر مار دیں زندہ کاف دیں لوجہ موجات مٹی دا پرندہ بنائیں دیں چھو کریں دیں اڑا دیں دیں علی مسکر آ کے فرمائے دیں باس نہیں پچھل آ گیا لاکر رہا نہیں رجل وینڈ ہو گئے علی فرمائے دیں باس اوہ پیر بٹی خوشہ کیا حد ہو گئی یا جی میں اٹھے تران مارے نا اوہ بچو لفظ کٹن نا جد جواب پھڑے تو نو فرمائے دیں میں بنیان نے بنایا امام نہیں اللہ کا بنایا خوشہ کیا یا جیس تو کوئی بڑا کم بھی ہے عدیل زندگی ہوگی جیدو رہے کوئی اس تو بڑا کم بھی ہے اس بندے مولا امیر مجمعے امیر کائنات ممبرتے کھڑے ہو گئے ممبرتے کھڑو کے علی پہ فرمائے سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا ملکے ملکے نا رہے داری پچھلے بنگا دیا ہاتھ کھلوڑا ہے تو میں سٹے چھوڑ بیاد رکھیں میں کتن کو اوہ کیا بار حجر میں پڑھنے ٹھیک ہے انہاں نا رہا فور بار وہ کونڈ لگا بیٹھا میں کونڈ لگا یا علی حضرین مجمعے امیر کائنات سبحانہ مجمعے مجمعے مخاطبوں کہلی پہ فرمائے سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فرکوں پہ جس نے چاہ جس جایا وہ میں ہی تھا بلکوں پہ جس نے چاہ جاہ دعا دے کینے دیجے نہیں دے نہیں ملتا تیری تسا وطنان راکھ واہ بھائی واہ پڑھ دا میں پہ آیا وہ میں ہی تھا بلکوں پہ جس نے چاہ جاہ سجا ہے وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں میں بچایا وہ میں ہی تھا شبجوں شبجائے وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ میں لیا وہ میں ہی تھا آخری دو سترہ میں پڑھنی ہوں جیتے واسطے میں محنت کیا اینا دو سترہ واسطے میں قصیدہ پڑھوں اینا دو سترہ واسطے کن واسطہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اگر ریائے کریں گے انصاف اگر میرا حق بنے تو بلے آئے لیتے کن کرو جا عظیم مجمع ہیں امیر کائنات پہ فرمید ہیں سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میہتا فرکوں پہ جس نے جان سجایا وہ میہتا نبیوں کو مشکلوں میں بچایا وہ میہتا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میہتا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میہتا سہل کو پرین بنا کر اڑا دیا سہل کو پرین بنا کر اڑا دیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا سامین ملترم اور جناب دے سامنے شایر علی عمران حنیس دوران زاکری علی عباب مداحی علی محمد شہن شاہ دکر فضائل و مسحب علی محمد عزت محب جناب علی عباس عزت صاحب آف لاہور اور تھوڑے یہ عرصے میں جتنا انہیں نے پورے ملک بلکہ بہر بھی نہ کمائے وہ میرے دس سنو دی لوڑ نہیں توڑے سامنے ہونے آجا سی انہوں نے فوراں بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت عزت محب کاریل قصائد بحر المصائد سید بابا علی رضا شاہ صاحب آف دعود خیل انہوں نے بعد سید زوریت عمران شرازی صاحب جناب عزت محب سید محمد حسین شاہ آف بنگلہ یاسمین حرف آخرت جناب حاجی الحرمین عزت محب جناب حاجی ناصر عباس احباب نو تک اوپرسن پر عظمت آل محمد باوازِ بلانتر صلوات پڑو صلوات دا پڑنا زبی بادت ملوانی کرو ترو دیکھا پڑو تعلان کی بڑھ دا اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ اتیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجلین و آلہ اللہ علیہ مجمعین من جوم دعوت ملاج و دین رب شرحلی صدری و یسری عمری و آللکتتہ من رسانی یفقہو قولی یاکر شفر کربن و جن حسین اکشف کربی و کرب المومنین آبِ حقیق الحسین درود و محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار علم بانیان مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالدہ منت ہے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہتھوں گا بستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ ہو کوشش کرنا کہ اگلی دعا پر آمین ہو سکے میرے مالک جس اس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے دین کیلئے یاد ہے دین کیلئے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے آقے میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوگی شیعت امین ناکے ہوئی نہیں چکتا اس دور کی دعا مباروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریک بجانا میرے مالک ہم وارث پر اتوے بے وارث ہیں مالک ہم ونگاروں کو پلدے والے وارث کی زیارت نصیب کرنا پڑھو سنوات پرل کے اوچھی ہوئے ہیں سمت آئیدار ویلائیت افرمائے دے اس بندے جرز کس کی کمی نہیں آسکتی جڑ بندہ سنوات پر کھڑے در نال در نجھ دے جے سلوات رل کی اوچھی آدھا اینج دے سکی ہے سلوات ہی ناو پر پڑھ ست دے اوچھی آدھا ایجاز تینوں کے شروع کی جائے ماشاءاللہ سدہ آپ کو شکی ہیں سدہ کو بابا دیں سوائے غم مجروم کے ہر غم سے محفت دیں کروڑ گناہ بیتر پڑھنے والے میرے سے پہلے اپنے بین حصے کی ناوکری کر گئے کروڑ گناہ بیتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے بین حصے کی ناوکری کریں گے ایک لمبہ ایک طبیل شفر کی ہے جناب کی زیارت کے لیے ایک لمبے سفر کے بعد میراب ہلالیوں کے چیروں کی زیارت ہو گئی ہے اس سے آگے اس حقیمتی صرف چی سے وزنی باتی کوئی پہلی بار حاضر ہوں تو جناب کے میار کا نہیں پتا مزاز کا نہیں پتا کہ اب لوگ چاہ چیز سنجھتے ہیں کس بات کو بولتے ہیں بہرحال چار میں سے نے پڑھنے وفاں کی پروردگار پر بات سمجھ آئے تو آت وفاں کے زمانے کے امام کو سلام کرنا کون ہے میرا مولا کیا ہے میرا مولا کوئی لمبی چھوڑی نوکری نہیں حاضری لگوانی ہے جناب کی زیارت کرنے زیارت ہو گئی حوکم تھا بابا جی کا بس آدری لگوانی تھی زاکرین کی فلس میں آخر میں ایک چھوٹا سنام آجائے بس اسی طرح جیسے حضرت گوسف کے خریداروں میں ایک بڑی عورت نے اپنا نام لکھایا تھا میرے بات برس رمیمبر موجود ہیں آپ کی درد کے لڑکن الزرتی کو اپنے گا اولین دعشاء تھا آفدہ اتفیل بڑا مرمون ہمارا مذہور ہوں باہت دنگ اپنا مجھے قیم دیا بیڑی مئرمانی فراہندری کو مضاہرہ کیا میں نے مالک علیہ السلام و ترکیم عزت میں بخف مالک اضافہ فرمائے کیا ہے میرا مولا عباس کون ہے میرا مولا کیا اختیارات میرے مولا کے پہلا مصر پڑھو بیٹھ کو کون ہے پاس دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریا کو موج موج کو پھر میرا براہ توڑنا میرے مربانی کرنی تیری میری کوئی ساتھ ایک بن جاتا توڑنے میرے مربانی نہیں دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریا کو موج موج کو پھر پیاس پھانٹتا ہے کبھی ناز نہیں کیا کبھی غلور نہیں کیا آدم سرے کی صدق مل جائیں حسین ایک پر کی مدد نہیں ہوتی میری اوقات کوئی نہیں کہ میں ناز کر سکوں لیکن چوتھے مزر میں بات کوئی اتنی بڑی کرنے لگوں بے ساختہ دل بولے زمیر بولے خمیر بولے تب بیٹے کو بھائی کو نوکر کو دعا دینی ہے چور ہے اب آس دریا کو موج موج کو پھر پیاس پھانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس پھانٹتا ہے خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹ صدق جامعے اتنی میں زمانہ دے کرمہ دے لگن اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری صدق جامعے دریہ کو موج موج کو پھر پیاس پھانٹتا ہے خدرگو میں نوکران دریہ کو موج موج کو پھر پیاس پھانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس پھانٹتا ہے خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر علی رضا شاہ صاحب کی براد خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے فکیہ نہیں بھلے یا نہیں اندروں ڈر لگے بغیر پہلی بڑی آیا جناب در میارت نہیں پتا مزاگت نہیں پتا اوکی کر لے پت پڑھے منا کا مولا ورسل پاڑی دینیا یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے یوں ہے میرے مولا کا ہاتھ اللہ منعی پنزے کی بات کرو یوں ہے میرے مولا کا ہاتھ اس آدھ کا سکیچ اپنے ذہن میں رکھنا اور دوسرا مصرہ سننا سمجھنا پھر مجھے دعا دینا بابا جی دو جہاں میں پڑھوں ہوا وان میں پڑھوں ہوا وان تو بندہ کرو وائی نہیں مجلسے جڑا بندہ میری کال سونے کے سمجھ کے بات چک کر کے واضر بھی ہو غیر حاضر بھی ہے یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے یا اللہ دیتا ہے بڑے سونی دعا دے بڑی سونی دعا دے دو چار زوان چھوپیں میرے دول میرے دل ہو میرے نارلند میں اپنا آج دہ موضوع شروع کرنا یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے بابا جی اور میں کچھ کرنا سکتا تُسی سید ہو تُسی بزرگ ہو تُسی موترم ہو تُوان اتنا آگ سکتا کہ وہ فرانہ بندہ چھوپے اس نب کے تھم میں نال بان دے ہو اور میں کچھ کرنا سکتا یا اللہ ملوک یا پورا پنڈال اپنے پیرنٹے گھلا ہوں جاتا تھوڑی امریکان بھٹی ہے یا اللہ دیتا ہے یا عباس پھانٹتا ہے میں بابا جی کے یہاں حلالیوں کی موجود کی میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے سپیکر میں مو رکھ کے حلال اعلان کہہ رہا ہوں ایسے پلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے جیسے ہاتھ نہیں چاہے ہوتا کسوری کو نہیں جہدے اندر یالی ہاتھ اچھے ہائے دری صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے میں صدقے جاوہ اور میں صدقے جاوہ صدقے اللہ خوالی صدقے جاوہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے رکھا ہو جیسے عرش رکھا ہو یہ میرا ممبر کی مقلاب میں ہاتھ ہیں تم میں سے ہر حلال اعلان ذات کو ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں میرا ہاتھ بنے رکھنا نہیں آپ بنے بولنا نہیں آپ نے ذاکت ہے جی کبلوں کعبہ بات میں کل میں انصاف انہوں نے خود کرنا ہے جیڑا بندہ کی در رکھ رہے ہیں بابا جی مالک کو انسلامت رکھا ساری دیار درزل ایک باز سے نہ کھلے ہو چوتھ ہی ستر ایک باز سے نہ کھلے ہو میں گل کے پہ کرنا یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے اور ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سبال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سبال کے بابا جی تُسی موجود ہو میں نے نہیں بولتا تیرے مارچ خالی صاحب کو اور بکھر میں میں گل کیتی میں نہیں پتا میں کتنی ورے کیتی انہوں نے سنی کتنی وارے کھالی صاحب کو لو پجے چار مارچ شاہ سمس سنہ اکرز میں گل کیتی میں نہیں یاد میں کتنی ورے کیتی انہوں نے سنی کتنی وارے چوتھتہ مصرح میں نے پڑھا تھا پوری بری کو سنبھال کے میرے ترائی کیمرو میں ترائی میرے موترموں مگر ایک گل پیادا چوتھ ہمیس رہے تھے چوتھ ہمیس رہے تھے اللہ ضرورنا ہے سیر چامنے خزرگان دی گلی اور سفق کو خواننا زمان دی ویڈیو بڑھونا یہ جڑھ نہ بولیں میں وے خاندر دائشہ صاحب کی بلوگ آبا او کمیں چپے میری گل سونے کے سامنے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے تاد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی انصاف رہ گیا وہ تم نے کرنا ہے اور میں جارم بولی میں رمیادہ مکہ میری آج دن ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرض بری کو سبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال کے صدقے جام надо صدقے امہ صدقے جام ترکھا ہو جیسے عرض بری کو سبھال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفاقی بھی ساتھ ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال کے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال کے را شاہ صاحب کے بلا با 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 سنچاہ صاحب سبان اللہ میرے اطراف اس سجد موجود ہیں میرا دل نے جس لئے با جی میں اٹھا ہوں پڑھا نا ایک پچھے جڑے سید بیٹھوں ایک باری تسی میرے آلے پاسے نہیں بیکھنا تسی میرے نانے دی امت آلے پاسے بیکھنا اٹھ میں مش رہتے ہیں تسی میں نہیں بیکھنا تسی بیکھنا نانے دی امت آلے پاسے دے ہون میں ماں پی ماں کے باوزیات پیان کہ میں لو جوان دسنام میں ہوتی شکر اختیار کرنا میں ہوتی شاگردی اختیار کرنا بڑھ بڑھ پڑھ پیٹا ہے تو میرے گالتے چھپ کے بکھڑ گیا جب میں بے میند کرنا ایسے پلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے عدیل بھئی چھوڑ میں ضرورت اسلام میں میک ہوتے شیر کے ڈوے میرے گالتے چھپ کے بکھڑ گیا ایسے پلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے آدھ سے فرین کو سمان کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے بابا جی میں اس ضربارت عزتی قسمیں کوئیڑا پورا پنڈال پوری رات کچھ جیگے پلندہ رہوے میں دورے دوجہ میں صدی قیمت پوری نہیں جیدی میں اٹھوہ پڑھ لگا پتہ نہیں کہوں میں ایسے پلند ہاتھ ہیں دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مسک میں دریا کو ڈال کے ابباس باوفا تیرے گھوڑے لے پاؤں سے دریا کے موں پہ مارا ہے پانی اچھار کے جیسا ہاتھ نیچائے ہوتا کسور ہی کونی جیدے اندر علی جی اوہ میں صدقے جاوہے ہاتھ میں زمانہ دے قدمت لگن جیدے ہاتھ مالکی علی ہے پچھلے ہاتھ اچھے آئے دری صدقے جاوہے جی 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 صدقے جاوہے حریقہ 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 رہے کیا ہے جی 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 صدقے جاوہے ابباس باوفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے موں پہ مارا ہے پانی اچھار دریا کے موں پہ مارا ہے پانی اوشان دی دس لاکھ میں آگیا علیک علی بیٹا دس لاکھ میں آگیا علیک علی بیٹا دس لاکھ کے سامنے آگیا جو میرے مولا نے خطبہ دیئے نا اس کے چھے مسرے بڑھنوں اور جاروں ذات باقی ملاقات باقی ایک باری میں نہیں آگیا تو دوسری روز کے بولوں میں آگیا تھا ایک باری اپنے زیادہ منظر بڑھاؤ منظر بڑھاؤنا کارڈگرام میں دا کارڈگرام میں چھیکلے ساتھے کارڈگرام میں منظر بڑھ گیا ایک باری منظر دوسری آپ بنوڑے ہیں دس لاکھ میں آگیا علیک علی بیٹا دس لاکھ کی آنکھ ہوں میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں اوکو فیو اوش شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے اوکو فیو اوش شامیوں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائیں کبلا آپ نے بڑے بڑے کاف یہ سنے ہوں گے علی رضا شکل جو استعمال میں کبلا تیسرے مسئلے میں بڑھ رہوں گا شاید شایدی کی دنیا میں یہ استعمال آیا ہو مگر اس آنکھ سے شاید پہلی بار آیا ہے تیسرے مسئلے میں جو میں بات کروں میں اے نہیں آتا ہے کہ تو سوٹ کے بولو تو انہیں اتنی زیمتے سا گیا ایک باری آپ بڑی اکھ میری آکھ کے چھپاؤ تو انہیں دے اب بات سلماتے ہیں کفیوں شامیوں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں مولدنا آئی میرا بیرا میرا رال تھوڑے جا میں حضرت انوید تبیاں کیڑ جوانے جدا مورو تھے بد من نار لونکھے شدری کے چھے میں سہتے ہر تھا میں نار رل بنجھے بد من گئی آئی داد وید دعا بھی ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے کوفیوں شامیوں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے اور بولی میرے نال دی میں بیٹھا میرے دل کرتا میں درہ فوٹو لما پر میں کچھ کر نہ سکتا مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ بابا جی کیبلا مولا نے بات کلا دو شامیوں آگیا آگیا اس نے کہا کس بات پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تو مٹی کو کہے نا صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی اب بات فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں سب سے بڑھ کے مجھے پہچانو سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ میرے باپ کا نام علی فیصلہ تم خود کرو مٹی تمہیں کھا جائے پورا پنڈال اپنے پیراتے کلو بنجے دات توڑیے میری کھا دورا رہوں ریپیٹ کر رہوں بات کو پھر سے دورا رہوں کس دے کے امادہ ہو جاؤ ریٹی ہو جاؤ اگلی بات ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق کوفیوں شامیوں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا صدہ سکھی رہو سے دعا صدہ آباد رہو سوائے اگر میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو کتنے ہی پڑھنا تھا کو دیکھنا صدہ علیہ میں اس سے کھا ہوں مزدو جو مرحب کی تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا صدی کے جام جی 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 یہ ناک کھا دی خیر حسنین دی ماں کسے کمینے در موتا جنہیں کرے شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا مولا کے بہترین مدہ خان پھر مشتاق شاہ صاحب محمد حسن شاہ صاحب کبلا کبلا نیرداش شاہ صاحب ورنوک حسن شاہ صاحب میں تصدیق کریں گے اس بات پر اٹھائیس رہے جب کبلا مدینے سے روان گی مکہ مکرمہ خواہ جی دو مہرم کربلا کوفہ شام بازار دربار زندان یہ ایک پوری تاریخ ہے مسائب کی یہ ایک پہاڑ ہے مسائب کا سارا سال لاکرین یہ مسائب پڑھتے ہیں مو کانے میں تاریخ میں سے ایک ٹکڑا نکالا اسے پڑھ دیا پھر کچھ دن بعد ایک اور موقع اسے تاریخ میں سے نکالا ہو پڑھ دی ٹکڑے ٹکڑے بن کے باب جی یہ مسائب پڑھ جاتے ہیں اور اگر پوری تاریخ کو اکٹھا پڑھ کڑھ کے پڑھ جائے تو یہ گھڑوں دنوں کا مسائب بنتا ہے دنوں کا مسائب دو مسائب میں بند کر رہوں اور اگر دوسرے میں سارا اگر دوسرے میں سارا دیل بھائی ان علالیوں کو سمجھ آ گیا شاید مجھ آگے مسائب پڑھنے کی ضرورتی نہ ہو کیونکہ پوری تاریخ ہے ہر ہر ظلم ان دو مسائب میں بند ہے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے پہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے پہ گیا صدا شکریہ صدا ورہ دے کیونکہ جو میں محول بنانا چاہتا تھا میں لاکھ بڑی آنکھوں وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا جو میرا دل تھا جو ماحول بنے اس سے کہیں گون آگے کا ماحول بن چکے مسائب کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھنا ہے جو میں سپیشلی اس مجمع میں اپنے مہترم زاگرین کی یہ جو زاگرین بیٹھیں ان کی موجودگی میں میں پڑھنا لازمی واجبا سمجھتا ہوں مسائب مجھے پڑھنا ہے مسائب میں میں نے پڑھنا ہے واقعہ کبلہ میں نے واقعہ پڑھنا ہے اپنے استاد محترم شہید ملت جعفری اللہ مناصر باز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ میرے الفاظ نہیں یہاں سے کبلہ کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں اللہ مناصر صاحب کبلہ فرماتے تھے کہ میں اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ گزار ہوں تو سیوی امیرہ چودریہ بڑے لوگوں سردار ہو قرآن دیشاؤں حسین دو بڑا گھر علامہ صاحب فرماتے ہیں میں اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ گزار ہوں علامہ صاحب فرماتے ہیں کافی عرصہ پہلے جب میں پہلی بار زیارات پہ گئے ہوں میں شام میں گئے ہوں میں بازار شام سے گزر ہوں انشاءاللہ میں تو انگل سمجھا سکا ایک عجیب رکت کا ماحول تھا ہماری آنکھوں میں آنسو تے ہمارے آت ہمارے سکنہ بتھے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں گیا بڑا گیا کیا میں واپس آگیا میں پھر گیا جب میں دوسری بار شاملہ تو انگل سمجھا ہوئے شاملہ تو انگل سمجھا ہوئے اے ہمیں دعابیں مگنا تے مگ گئے میری آجینو پی علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں دوسری بار گئے ہوں اسے رات پہ شام میں ہمارا کافلہ داخل ہوئے تب میرے پاس میرے کافلے کے ایک شخص آئے اس نے میری کلائی پکڑی ہے کبلا گرس پڑے آئے اور میری کلائی پکڑ کے میری طرف دیکھے کہتا ہے ناصر عباس ساری باتیں چھوڑ تجھے سچ میں اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے صدقے جوانا جی 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 مین مین ہو کر لوں صدقے جوانا جی جی بم امیر یا بندہ جزائے بھی نہیں کریں تجھے اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں اچھا کوئی ایسا بھی مقام ہے چل çلتے ہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں میں شبہ شروع کیا چلتے 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 ایک مقام آیا وہ ایک بازار تھا اس کا نام تھا باب شارک علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کی زیارت کی میں گئا میں واپس آگیا پھر گئا میرے پاس کوئی شخص آیا اس نے مجھے ایک بازار دکھایا وہ یہودیوں کا بازار تھا میں جاتے رہا مختلف بازار دیکھتا رہا علامہ صاحب فرماتے ہیں ایک بار مجھے سے علم کی رات شام میں آگئی اگلے دن مجھے کسی اور ملک میں جانا تھا وقت بڑا کم بے چینی بڑی زیادہ کہ کون سا وہ بازار ہے جس سے علی کے لی بیٹی گزری ہے کون سا بازار دیکھوں جو رہے سید بیٹھے اور توارے دے واجب نہیں ہو جو بھی اگلی گالتیں ماتم کرنا کیونکہ تُسری اس گالتوں سمجھ سکتے علامہ صاحب فرماتے ہیں اندر سے بے چینی بڑی ایک رات کا میرے پاس وقت یوں سامنے بی بی کا روزہ تھا علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے موں کر لیا بی بی کی روزے کی طرف پر دونوں ہاتھ بڑھا کے کہا بی بی تیرا زوار ہوں کہیں بارائیں ہوں کہیں بازار دیکھ چکوں آج تیرے سے افتجا کرتا ہوں بی بی مجھے وہ بازار تو دکھا جس سے تُو گزری ہے جی 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 صدقے دام بی بی مجھے وہ بازار تو دکھا جس سے تُو گزری ہے بی بی مجھے وہ بازار تو دکھا السلام علی رضا فکر صاحب بابو جی انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اور کیا کیا غضب کر دی ہے پنجابی زبان کا جملہ ہے شاید ہر بندنگلڈ نہ سمجھけ جہ سچت بیٹھو تو عدف نہیں ہو جب بھیکن کے حالت ماتم کرنا ہلیں راکھو Корساء فرماتے ہیں جیدی بازار کدی بھیراوانہ اللہ یایو بھرجائیں اللہ لاغے لگے بزر Kalau مینے صدقے جام deployment جی جی ش technologies جی جی ش государ جغانیا 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 صدقے جام منزلیوں کی جیڑی بازار کتی بیراما نالنا یہ آئیو برجائیاں نالا جی جی میں نوکر آئے ایک سے دو منٹ کی میری بقایا نوکری ہے اور میں جو آلوں فضائلت میں چھڑے دندا تبرک کرنا اپنا گھر رہے یہ ہر زاکر بانی مجلس کیسیوں سے موجود ہے کیونکہ بابا جی سے ہر زاکر کا تعلق کتنا زیادہ ہے جو زاکر بیٹھے ہیں بہترین مدخان ہیں ان کو بھی زیادہ انتظار نہ کرائے جائے علامہ صاحب فرماتے ہیں یہاں میں نے دعا مانگی سامنے بی بی کروزہ تھا بی بی کروزہ کی طرف دیکھ کے میں نے کہا بی بی تیرے دواروں مجھے وہ بازار تو دکھات جس سے تو گزری ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہاں دعا مانگی میرے سامنے لگا ہے پڑی ایک ایرانی آرہا تھا اس ایرانی کا عمل مجھے اچھا لگا اس کے آت میں کتابیں تھیں پاؤں میں جھتے نہیں تھے ماتن کرتا ہوا آرہا تھے میری آجنوکری وہ میرے قریب سے گزرا میں نے اسے روکا میں نے اسے سلام کیا اس نے مجھے سلام کا جواب دیا میں نے کہا ایرانی میرا نام ناصر رباس ہے میں پاکستان کا رہنے والوں تجھے روکا اس لیے تیر سے ایک سوال پوچھنے اور تیر سے سوال کبھی نہ پوچھتا پوچھ اس لیے رہوں کیونکہ تو مجھے دیکھنے سے عالم لگتا ہے مجھے ایک بات تو بتا میں کہیں بار آئے ہوں کہیں بازار دیکھ چکوں کبھی آیا کوئی بازار کبھی آیا کوئی بازار دیکھا تو عالم لگتا ہے تو مجھے بتا وہ کونسا بازار ہے جس ریلی کے لیے بیٹی گزری ہے کہ بھلا اے یو گلے جتا تعلق انا مردہ نہ لیں انا ماما بہنا نہ لیں میری اماما میری بہنا مالک توڑے پڑھ دے سلامت رکھن گلد تعلق توڑے نہ لیں توڑے سے جملہ پہ آتا تجھے ضرور ماتم کرنے تجھے ضرور آئے کرنی ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں مر جاتا اسے رانی سے سوال نہ کرتا یا پھر مر جاتا اس کا جواب نہ سنتا اس نے جواب تو دیا مگر جواب کے دوران ایک اس نے جملہ ایسا کہا وہ جملہ اتنا دردناک تھا مجھے میرے کفر میں بھی یاد رہ گا میں نے اسے کہا مجھے بتا وہ کونسا بازار ہے جس سے علی کے لیے بیٹی گزری ہے گل میں آگڑی ہے ماتمتہ ہے تو سکر نہیں ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا اس رانی نے اپنی کتابیں مجھے پکڑا دی زمین پہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا پھر بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے ناصر باس تجھے سچ بتاؤں شام کی وہ گلی کوئی نہیں جی 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 یلیدی ادینہ راضیوں نے پتر جی من تو آٹے جی 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 نسلانی خیر ہوئے جی صدق جامعہ ناصر باس تجھے سچ بتاؤں شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس گلی سے ان بے غیرتوں نے صدق جامعہ زینب آلیہ کو نہ گزارا ہو علامہ صاحب فرماتے اس نے بات کی ایک رکت ستاری ہو گئی ایک وحشت ستاری ہو گئی بڑا کیریہ ہوئے اس کی اس بات کا لمحبات وہ جانے لگا میں نے اسے روکا روکے کہ ایرانی تُو نے بات تو بڑی دردناک کی ہے مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے کتابوں میں تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ زینب آلیہ آئیں ہمین بازار سے دربار میں چلی گئیں اس سے زیادہ مختصر میں کرنے ہی سکتا مثال کے دور پہ یہ بازار ہے یہ سامنے دربار ہے یہاں سے آئیں یہاں چلی گئیں اور دوسری بات مجھے یہ جواب دے کہ ایک بندہ قیدی ہو اور قیدی ہو کہ وہ یہاں سے آئے اور وہاں کو جائے تو وہاں سے یہاں واپس نہیں آتا بازار تو ایک ہے دربار تو ایک ہے علی کی علی بیٹی ہر گلی میں کیسے گئی علامہ صاحبہ فرماتے ہیں مر جاتا ہوں اس کا جواب نہ سنتا وہ ایرانی اپنے موں پہ ماتم کر کے کہتا ہے نہ صرف باز میں تجھے کیا بتاؤں زینب آلیہ نے آنا تو تھا مین بازار سے لیکن مین بازار کا محول اتنا خراب ہو گیا کہ تماشا دیکھنے والی آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی تماشا دیکھنے والی ان بندہ ہی پہم امیرے جائے آئے نہیں کرنی جائے ماتم نہیں کرنا تماسہ دیکھنے والی عورتوں کو شرم آنے لگی ان عورتوں نے یزید کو خط لکھا یزید تیرے بازار کا محول بڑا خراب ہے ہم اب یہاں نہیں رکھیں گی اگر تم نے ہمیں ضرور ہی اپنے قیدی دکھانے ہیں نا پھر ایک کام کر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی جاتی ہیں تم ہماری گلیوں سے اپنے قیدیوں کو گزار مافی منگی علی دیا دھییا دو جہائے بھی نہیں کر سکتا اگلی گلتے ایک منٹ سے پہلے ممبر جوڑوں جس کی جو دو اگلے سال سے پہلے پوری نو میرا گیربان حاضر ہے جڑے دھییاں لے بیٹھے ہو جڑے بیڑا لے بیٹھے ہو تو اٹھے تھے واجب نہیں ہو جب ہے اگلی گلتے ماتم کرنا تھے آئے کرنا علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر ہوا کیا وہ ایرانی موہ پہ ماتم کر مکر کے مشتاق شریف کہتا ہے وہ زینب علیہ ننگے سار شام کے بازاروں میں کہہ رہی تھی ماں اکبر کی ماں سامین محترم تشریف رکھئے گا اور جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مہین آز شخصیت کاری القصائد خزینت القصائد شائر علی عمرانی صدرہ عزت ماہب کی بلو کعبہ باوہ سید علی رضا شاہ صحب آف دعود خیل اینہ دے بعد کبلو کعبہ عزت ماہب جناب باوہ سید محمد حسین شاہ عمرانی یاسمین اینہ دے بعد ملک پاکستان دی مہین آز شخصیت کاری القصائد بحر المصائب مصابر غم بارانی مسائب عزت ماہب جناب زیخم عباس زکی صاحب آف ملتان عزت ماہب جناب سید زریعت عمران شراجی عفصائی وال جناب حاجی ناصر باوہ سید آف نوتا خطاب کرسن بارزمت یعالی محمد باوہ زیب الانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ کو غلی کلو حجہ حسن سبات کا رہی والا عبائی فی حضور ساتھ رفی قلصہ بھر جناب حافظ امہ قائدن بنا سر ادلی نموی موسیقی موسیقی یا گا شفل کر بے انوجھل حسین اکشف کر بی لگر بل مومنی نا بحقی اخیقل حسین یا یبن فضل عباس علیہ السلام اندھیرہ چشم وفا کو بلائی دے میں لگا عجیب ہے کیسی ہے تو بابا جی ایک بڑی منفرد بات تو میں ڈپٹی شروع بھی کار چھوڑی تے بس ہم جو کشتی کرنے بھی لا چھوڑی حالکہ آنکھ دے ویکھڑ واسطے بچہ بھی جاند دے جب کوئی تھوڑا بہت سیز پڑھ دے جب کوئی کلیے کارور پڑھ دے بہت ویکھڑ واسطے روشنی بھی لوڑے لیکن ممبر شبیر ہے بابا جی میں آخر روشنی نہیں اندھیرہ چشم بفا کو پینائی دینے لگا کلام حق بھی دلوں کو سنائی دینے لگا اور پچھلے سے چھوڑے کلام حق بھی دلوں کو سنائی دینے لگا ایک قیدی کریمی دی کہنیے حسین 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 آپ کے خیمے سے کوئی کیوں جاتا چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دینے مولا میرے ویرونو صدا سلامت رکھیں مولا پیر مشتاق ببخت سلامت رکھیں اولاد عزیز جشتدارا خانداننا پھورے علاقے نام بستہ رکھیں مولجیوں بابا دشادروں بہت خوبصورت عدد میار عمر عزیز محترم وہ ایک فضاء بڑھا گیا ہے بابا جی سرکار کمبر صاحب دی زمین ایک زورد شہر جناب حسنین اکبر کمبر صاحب دی زمین اس تھوڑی جن ایک گلکاری کیتی ہے تو میں چونکہ روٹین اچھ پورا ملک اچھ یہ نظم میں پچھلے دن اچھ پڑھی ہے اس سستانے دیوی یہ نظم قبول چکروں تو میں طالب دعا ہوں سلوات سارے روح علی پڑھو میں روح نہ رکھ سیدہ پڑھا ہمیں اگر اچھا ایک لفظ استعمال ہوں دا ہے بابی آدمی یار فلانکم جو نبی ہوئے تو تیڑا فرق ہے بابا جی بعض اوقات لفظ ٹھیک میں استعمال ہوں دا ہے وہ ٹھیک ہوں دا ہے یہ بعض اوقات بے محل مدے کر چھوڑ دیں مثلا آدھے لے فرشیزا جو نہ ہوئے طوری شیعہ پھرکچ ہور بھی تک دھیر سارے عمل ہیں اگر ہیک اے نہ کرو جیدی بچہ تم مریندے کھو بھی دے پہو تکیڑا فرق ہے لو جی لفظ استعمال ہوں دے جیڑا مکرو آدھے نا ہیک اے فرشیزا نہ بچھے تکیڑا فرق ہے میں پہ آدھا ہم 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 آگر فرش ہم آگر فرشیزا جوڑ دیں ہم آگر فرشیزا جوڑ دیں کھارے دے اچھے جیرہ دے میں رویاں یقین ہے ہم آگر فرشیزا جوڑ دیں 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 اینڈا جانا چھو اشاری سن سے ہو میرے حدفتے بوتی چھوڑتے ہو سمجھو حاضری فورت یاد کسی تو بتاہ سمجھ اے بہاراں اے تاکھتاں ذکر دیا سارے دن دے ڈیپٹی چھامن ہو بڑا لے لوگ اس ٹیم بھی بوت میں اس ٹیم بھی بہاراں جاری بچھانا چھوڑ دے بابا جی بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے ہم آگیا ریفر بچھانا چھوڑ دے ہم آگیا ریفر بچھانا چھوڑ دے آسما والے دمی پر آمچانا چھوڑ دے بڑا موسیر تے خوبصورتے اکلام دا رنگوں نے جڑا ذکر دے باد ہی بندہ دھوراوے وہ کوئی لطس دے وقت ہی رووے اس علاقے آلے ہو زمین کسی دیتی دھوری سمجھ پیش ہو گئی بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے جوانی نصیب ہو بھی اُڑ بات ذکر ہو یا زمین تا اُو تراب تیرا بڑھا لے مت ہے تراب مت ہے زمین گھومنٹے چاہ جاوے پاکبورے چاہ جاوے بیادہ نئی زمین تو بھی زیادہ فقر نہ کرے زمینہ دیے وجہ میں ممبر تھے زمین المخاطبوں کے تمہیں بات کر رہے یا زمین تجھ میں نہ ہو گئی سو زمین کرے پڑھا آنا زمین اے پیچھلے اے پیچھلے بھئی سارے شامل ہو سو بچھا یار تواری زمین کے بھئے بچھا نہ چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے اے پیچھلے اللہ بہر اللہ بہر بھئی کیا دا آجی 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 کمال ہوگی بھی زاکرتہ ہون پہ شروع ہوندن بھئی اچھا دو میں مالک سلامت رکھے دور دے ستارے جوانیا نصیب بخت نصیب داد سانی دی تھوڑی زیادہ ارادہ میرا ایک شیر دائی ترجی داد سانی نہ لو گھٹی ہے تھوڑی گھٹی ہے خوش آمد نہیں تھوڑی جی گھٹی ہے شاید توارے میار پطابق ستر گھٹی ہو سی سانی دی زیادہ ہو سی ستر گھٹی ہو سی دو عقیدت یہ اتلی لیول دی بات کرتا کربلا 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 کیا ہے دنیا سوچ رہی ہے شاید کربلا مکمل بیان ہو چکا ہے لیکن آؤ سید بیان کرے نشیر ہو جائے جسابتے رہ پدائی کربلا نشیر ہو جائے جسابتے تقیدہ کی پلندی نشیر ہو جائے جسابتے رہ پدائی کربلا رب کا باگی قسم سب ہج پہ جان چوڑ دے لٹیا گیا بس کھلو تر ہو بھئی کھلو تر ہو مضبوندہ تا وقت ہی نہیں ایک وین میں انہیں تھوڑ دیر پہلے پڑے رہے بھئی سالک دی عزداری دی جگہ ملے سے ادا میرے ہوتے آپ بڑے ہوتے کیفیتوں انتاری اج تک بھائی جی قسمت حسین دیاں دھیاں دھی عزدار جی میں پاک حسین دے ہر بیٹے دا نام علی ہر بیٹی دا نام ساتھ میں دو بیٹیاں دے ذکر زیادہ ممبر تے بیان کی تے میں پوچھو سید دو کیڑیاں ہیٹ جیڑی علی اکبر بھی تڑی ہوئی جانج تو لائے کھلو تھی بلہ بلہ میں ایک دفعہ زینے چاہے بیٹھیں کسی دے دے چھوڑ دینا اور اکثر تو رو پتہ ہے اے جے موقع دے جلسے میں چھوڑ بھی دینا میں ہر ازاکر نہیں لیکن یہ ویلہ بیٹ کے آخری مقارنہ دیکھ بزرگ آدھیان بھائی آخری وقت دیوں میں سچ یہ گریہ ضروری ہے مضمون نہیں حسین دیاں دھی دی کسمت بیکھو ایک چڑی ہو جانتو لائے بھی ایک شام دے زندہ میں چھ آدھی بابا میں چار سالہ چھ بڑھڑی ہو گئی آن سعداد ممنیم ہاں اللہ ماہ اللہ ماہ جہندہ وین میں آج پڑھنے اونا پہ چھوڑے دی ملکہ آئے نو بھی چھوڑے دی ملکہ نو ماسوم ہیں بلکہ اس دا میں رین پڑھنے اندے بارے ایک بزرگ کچھی دیزا کرین اور بیرخصوص بابا سابر شاہدہ او دیتار و فیچل ایک جملہ آتا ہے کہ اندہ رین جڑی رات بھی پڑھنی بڑا بڑا امیریوں پڑھنا جائے بابا جی جڑے گھارچ بہتر جنازہ ہو امران شاہ جی بہتر جنازہ اس گھار دی کےڑی حالت ہو چی مستوران دیکھ واہ کیا بھئی روحانی مستوران کورام مچ بہنے شبیر جڑے شہید مچوا کے گھنے میں آدھن مستور آؤ ویٹ کرو شہید سمجھ کرو ایک لاش آئیے ایک لاش آئیے جنہ سوچا ہے جو کہندی لاش ہے لاش والے بھی امری دیکھ میں لفظ آدھا تاکہ بچے بھی سمجھ مجھا جنہ حسینہ کہنا رو گو لاش آگئی گے یہ دماغ ہاتھ جوڑ کے دیا سردار میرا تا تیرہ سالہ نہ آئے یہ تکرڈی مو چھوٹی ہے جنہ کلے جا نہیں ہلا شبیر دے کمتے ہاتھ آگئے آدھر بھر جائی محسوس نہ کرے جیڑا لپھے گھنہ بھائی بھائی زکی بڑا دردالہ مولادا مدرخان رو تا سننی بھونگے یہ آدمی بین سن لو میں تار بھی دعا ہوں شبیرہ کہے کرو بھین پہلے شبیرہ کہے کرو بھین تے مستور دے بین چونکہ اتنی طاقتیں جو گریہ بدھا دیں گے شبیر دے دلوسی میں بھرادی نشانی تے میوی روما جو جو مستورہ دے ویند بھتی دن شبیر ماتم کرنے جنہ مستورہ ویند کرنے پہی ہے جڑی زاکری دا اے علاقہ کہہ لے شانہ اشارہ قریب تو سمجھو میں ویند شروع چکرہ جنہ ویند جنگ جاری اچانک جنہ بے آلیا ساریہ مستورہ دے جھولی چکی تی ہے مستورہ و حکلازہ چپ کرو جنہ ساریہ چپ کی تی ہے دیرا دے گا لچمائی پا کیا دی ہے شبیر حکلازہ خیمہ چھوڑینے تھوڑے بندہ اشارہ سمجھے چلو جنہ نہیں سمجھا ایک دعا تا منگو چاہا دعا منگو شلک شریف ہی تھی بیوانہ ہوئے کیا باتیں تھوڑے ماتم دی جڑا آلیا کے خیمہ چھوڑینے شبیر سمجھ گئے انہوں شبیر خیمے دے بہر گئے انہوں آلیا نے موقع بلے آلیا دینا محفظہ جلدی کر جڑی شرمہ دی پئیے جلدی وجہ تو میں اپنے شبیر نو بہر بھیجے ان کو پکڑ کے بندرے دی لاشتے لیا کوئی ماتم کرے تے بھامے نہ کرے لیکن جوان تو سا ماتم ضرور کرائے جوان پندرے دی مانو رازی کرنوے تھا بی بیا پکڑائے انہوں پندری بندرے دی لاشتے آئی زمین حلل لگئی گانے اللہ ہاتھ جا کے اکھی تے لا کے فیڑ کر کے پیاتی ہے تُو آمیر دا پتر امیر جو ہے دیکھ ملان گریب دی دی آئی تُو آمیر دا پتر ماتم کرے دے بندے تھک دے نہیں سارا دن ماتم کیتا ہی دے اس ٹیمی زیادہ کر او میں دھائن قربان کرا رو دیئے یعنی اللہ ہاتھ چاہ کے اے رو رو کے پیاتی ہے تُو تُو آمیر دا پتر امیر جو ہے دیکھ ملان گریب دی دی آئی تُو آمیر دا پچر امیر جو ہے دیکھ ملان گریب دی دی آئی میں دیکھ سارا دے دے مکدہ دیکھ ملان پھر موری آئی ہے میں کھوٹستا سیم میں کھوٹستا ہائے کاسیم سامینِ محترم ہون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایانا شخصیت کاری الکسائد بحر المسائے مصورِ غم خزینت الکسائد غم کے پہر بیکران سید الزاکرین فخرِ سعداد عزت ما باوہ سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین انہوں دے بعد ملک پاکستان دی مایانا شخصیت کاری الکسائد بحر المسائب شاعرِ عالی عمران عزت ماہ جناب زیغم عباد زکی صاحب عباد ملتان انہوں دے بعد سید زریعت عمران شرازی اور حاجی ناصر عباد صاحب نو تک اور ملک پاکستان دے معروف نوہ خان حسن سادقہ فیصل آباد او بھی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ عرفِ آخر دے پرسہ پیش کرے سن اور آج دی تمام مجلس دی لائف سیڈی بارو سٹال بسم اللہ الرحمن 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 اللہم مکل علیق الوحج ابن الحسن اس کے لئے اسلام علیق السلام سواتقہ علیہ وعلاق علیہ فی حاضر صحافت وشکم ولیم محفظم دن پرسل دریل مائنم تا تسکنہو ارزکا دون وطبتے او خیہا دویلہ یا ربا محمد ابن عالم محمد واجل فرج مخرب سلوات دعا ہے مالک بہی دی پوری ویچھائی خرچ خراجان نظر میں آگر اپنی خصوصی بارگاوج قبول فرماؤ سارے عزتدار مومن دربارِ عالیہ جتو آیا مالک کو فرماؤوے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ بکھے جب تک او چوڑا دا زوار نہ بچا خزانہ ویچھو مالک ہر مومن میں مدد فرماؤے حلیہ نوری اللہ پڑھنے والینوں کسے کا موت آف نہ بکھے بس اونا کیا حاضری ہے میں بھی ایک سونا دیا کر کے تو انہوں کا سیدھا سنا گئے سوڑی دا کرنا پڑھنا ہی کسیدھا چاہیدہ ہے تیمہین تا ہی ضرور پڑھنا چاہیدہ ہے تو میرا اپنا آباد ہوگی ہے خراب تو سوزی نہ رہو سندھوں گو آرہو پڑھئے کسیدہ بھلا اوچھی سلواز کائنے اوچھی سلواز نہیں پڑھی دوچھے سارے پڑھ صافتہ کائنے والی خراب علی والے علی والے علی والے علی والے جی وہ علی والے ہو علی والے علی والے علی والے نور فردو دیکھ رہا ہے فردو آئے علی والے سلام اے انہمان سلام اے انہمان جی وہ علی والے علی والے سلام اے انہمان سلام اے انہمان سلام اے انہمان فردو دیکھ رہا ہے سلام اے انہمان بڑی مہربانی حصہ مل گیا ماں حسین دی تو سارے آئے آئے تراتی جاوے یقین ہے اس وقت کی کوئی نہیں علی والے علی والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمر کی دیکھتے ہیں لائے کیا اچھا جنگی سینو خاضی رہا سلام ماشاء اللہ اللہ لہ علی والے علی والے علی والے علی والے کنہ نال سنے ہموں کنہ نال اکی نال لٹھا ہمیں بندے حیران ہوئے دن بابا جی بندے حیران ہوئے دن وہاں دن کمالے انشیاں دی سمجھ آئی نہیں اور کوڑے موالیا تیرو آمینی نہیں اللہ دیگہ سمیں وہاں دن ایسا آپ لٹھا ہے گاردانے ہوئے دن باہنے نہ ہوئے آٹا ہوئے دن باہنے نہ ہوئے جی بیچ کرایا ہوئے تو باہنے بھٹو نہ ہوئے اتا موگر کہتے ہیں بھئی مجلس تا کرام نہیں کرام نہیں پیسہ ہوئے نہ ہوئے اچھا مجلس کرائی بھئی میں نہیں اوہ اتھے جلور سے بہت بڑی شعب داری ہے کرایا کوئی نہیں جانا ہی ضرور ہے پھر جی جٹھا ہے تو گئی ایڈا دا شاؤ کے شیعہ دا اے عجیب شاؤ کے اسے ہی کے شاؤ پتہ لگئی تو مجلس سے چاہمیں تو تنو میرے قوم دے شاؤ پتہ لگئے جو صرف غضہ داری نہیں بلکہ میں نو قرآن نہیں کر سمیں اے عجیب شاؤ پتہ لگئے تو بھاری نے انادہ کہا مشہد کو یکر مالدی جواری ہے سب کہہے سوئے جی وہ بسم اللہ جی وہ پہ بسم اللہ جی وہ پہ بسم اللہ بھاری ہے مجلس سے چاہے لگئے سب یکر مالدی جی وہ پہ بسم اللہ جی وہ پہ بسم اللہ آباس لے کال علی وآلی علی وآلی علی وآلی جی میں آج پہ شکر جیڑا میں خرج رکھوں ہے بابا نراکہ ساری یہ میرا خرج ہے ہی نہیں مہین ساٹھ لگی کھلی ایک کراچی دیجئے راتی میں اسے بارہ مجھے ممبر چھوڑے ہیں جن دا پوترے میرے ڈرائیور وزا کے دھمی باہر مجھتاک شاہ کو لگو آخرت وہیں پڑھنا ہے تیب راہ نہیں پڑھنی میں ساری رات سے پھوڑے ہیں ساری رات دھمی علی اٹھ وجہ سے پہنچے ہیں ہیڈ جو سیتے ہیں وہ درچید نہیں اوہ تو نو وجہ پڑے ہیں مرے کبیرہ لگے بھجے گئے ہیں مرے در بار ہکھن شاہت لگے گئے ہیں مرے در موڑی سے آئے کر لیں کہ ہن سالک سے کھل جاؤنا سے نہیں تھا ایتھتا میں نقاویڈ لگتی ہوئی جو رائی تھی خارج راک کے پڑھے مگر چونکہ زکریچ جنت پاور اتنی ہے اس کو ہٹ ہوں آتا ہے کسا یہ بولنے ایک لن بہت نہیں ہے کہ اللہ کے اندر لگا جاؤنا ایجو ساوک میں جا چاہ لاؤنا رکھے آنے بندہ دا کھلاؤں شاہلو بان جنہیں دن ستے خیران جنہیں زامن بنی گئی ہے ہون بی شک پہاڑ نوائیں کٹھ کر چدے کہنے کو جنہوں سی اچھا ہونے ہی کو جنہیں ایڈاڑا ریوازی کا ڈیہ نے ایساو پنجابی چھپا کے اے چبل جہان دی اسا کدیو کم کیتا ہی نہیں جنہیں ساڑھے سائیاں دی رضا شاہ ملنا ہو میں پورے ثبوت نال باوی عبران شاہ پوری ذمہ داری نال گلا رشکاری ہیں میں پروف دے رہی ہیں میں ثبوت دے رہی ہیں کہ امام زامن کچھ ساڑھے گھار دی رسم نہیں کچھ ساڑھے گھارے چھو رواج نہیں نکلیا میں نوہ غازی عباس نہیں قسم نہیں کہ امام زامن کچھ ساڑھی اماما بہنہ پیو بھیرا نہیں ملنے بلکہ ملنا نگسیہ ہے عشق ہو شاہ مزامن ہے ایک کو بانی تبت چھولو پڑا امام ملنا جی میں حیاتی ہوئی تیری ڈیوٹی قبول ہو گئی امام حسین تو ہمیں اس حجر دے بسم اللہ بہنہ پیادی رحمہ ملنا لجیہ ہے عزبہ شاہ پہ زامن ہے ایک بہن تبت چھوڑا آتنا ایمان نامن ہے خوشی ہو رہے غمی ہو رہے عزبہ ملنا لرانہ ہے جنے لگ دے جنے رل علی لجب لرانہ علی دی دیکھ دے دے گھران مار کے دالے علی والی علی والی علی والی بس نم تنم مضمون کیونکہ جنہ ساری پوری دنیا ویچ نو خانی دے روپ ویچ آزاداری کروائی بہت بڑے عزت دار نو خان جنہ حسن صادق تشریف لائے میرے بڑے عزت دار بہرات شریف رکھ دن سارے بس میں چونکہ بھائی علی رضا نے نو ایک مصر پڑے اس شہداد دا جن دا دا دی دی دا دی دو دن چاہی چونکہ اس وقت میرا حصہ ہو جاوے دو میرا خرال ویسن سونی ازاد آری یو ویسی ایڈامی دی رات دوا کے ادھی رات آئی مباوی علی رضا شاہ نے شہداد قاسم دا نام چاہے میرا اپنا دل بڑے ہے میں کوئن کر دے ہوں بڑا گریہ کی تا ہے پادشاہ حسین نے خیمے تھوڑی کنات ہٹا کے لٹھے ماں جی غریب ہو وے وہ تم مٹی تا نہیں سمجھ دی یہ کائنات تج پہلی ماں ہے جناب ام فروہ جہن داری لاندن مٹی تا سم آئے ہوئے وین بیٹھ کرن دی موسم حاوی شادی دی تری شادی کر رہا بھینڈ پول آئے اما دے جائی میرا دل لے ایک لازے تا بناوا میں کاسم گھوٹ بناوا بی بی آدھی میرا اپنا دل آئی تیرے دکھ اجازت نین دین دے ہون بھر جائی آئی تھوڑی دیر پہلے میں نو آدھی آئی میرے دل دیاں تر دیلی بچ رہ گئی میں آکے آئے یا رات تری لہ پئی کہیں حسج تیرے اوکھا وعدہ کی تا ہی بھینڈ گھڑی را کمیٹڈ منٹیج ممبر خالی پہ کر دا اوکھا وعدہ کی تا ہی مہنی لگ دی یہ جو پانی ہو گئے چوتھی رات مرکرو پانی کوئی نہیں میبی آ دیا تو صرف اجازت دے میں جانا انتظار جانے خالی جام چایا وکھرے خیم بن بیٹھی اپنی آکھوں دے گو جام کی تا منت کر کے بیٹھیا دی نروی آئے کل آون دے محمد دی لاشتے میبی آ دی تو آنی منت کرینی آنی اتنا وصفو یتیم دی مہنی لویچ باہ بے کوئی ضروری دنائی نے دعا ہتھا تلاو نہیں آئی ماں بیکھے ماں بیکھے جو پتر دے ہر دے مہنی آگئی ہنجودہ پانی لائے کے تھوڑی مہنی بنا کے بھر جائی دیکھیں بھر جائی جیس ہیں میبی آگئی ساکھ کاسم سارے جان لے مہنی امیر دی ہو یا غریب دی دو لگ دی گھر تو بہت لگ دی یعنی جی کو گانا ساڑے جھنگ والے ساڑے دن دو صاحب آپ لین جنا گھر نہ جان مر دی اصل میندی دا گھر لگ دی اس میندی لہوان والیاں بن رہ دیا بہن بن رہ دی ماں پھوپیاں چاچیاں شادی تو اٹھ دا دن پہلے ایک فرس بنا کے اتھے مسطوران دے نام لکھ کے گائیاں نو بھیجے دیا جو گھران جتلا دے جی جی مسطور نو اطلاع ہوئے میندی دی جدہ میندی واسطے گھروں در دی تا ہر مسطور اپنی اوقات مطابق گھاری چھو ویلان چاہ کے در دی میندی لگ سی گھوٹ تو ویلان جنی میندی میکلا پڑنا ہے کیوں غریب بن رہے بولو آسے پاس سینڈ کی تھا کہ کو بھیجاں فیسہ حت پہ دن رونی کم نوکران جو دائیں دا کم میتر نالا با جی ادھی رات دا جکی وی کمر ہتھ چاسا تسی فضا تسا گھوٹ تسی بنری تس جانی کرب لاد جنگل خیام درمیان چاہ کے ملک زنجبار سج ہتھ چاسا رکھ ٹیک لئی خب ضعیف حت چاہ کے ضعیف سر دے رکھ ادھی رات یتیم دی مینی دا سڑا دیتا سنو ہاں ہاں چھوڑیں تیم سنو دا یادی اہل بیت پردادار حسن یتیم کو مہن دی بی لگ دی علی بی دی دا فرمان جا شرکت کرنی فروا دے خیم آوے اگر دائی دائی لال نائی مکہ یا بی بی اک درب کے اٹھین کے چار سال دی وی کو جگ آئے کہ پنگ سال دی وی کو انگ دے لال لائے کہ چھی مہین دی وی کو ہاں دے لال لائے تیری لہور دی مل کا سر تُ چادر لہا کے کوفے دو موں کی دی بیٹھی پترہ بنا جا کے بیٹھی آدیا آوے یہ ستر سنیں یہ ستر سنیں جدا میدی پہ لگ دی ہوئے بی بیاں خوش ہوندی ان ان بولو ان سہر آدیا خوشی کرین گھار دی کٹ آباد آدی کر سمیں کائنات جو پہلا بن را قاس میز بی بی حقل ماری کاس مہت وضا یتیم حق چائے بی بی ہاتھ مین رکھی ہے مستور دی وان کھل گئے وین کر کے بی آدیا سونی پہ لگ دی آج بابا ہو بی آدیا سامین مہترم اور جناب سامنے ازاکر آل محمد مداح آل محمد عزت محب جناب زیغم آباد زکی صاحب آف ملتان سید زوریت عمران شیرازی صاحب دیکھ دیل تماث ممبر پاگ تشریف لے آمین حاج ناصر عباس نو تک ممبر پاگ تشریف لے آمین اور ملک پاکستان دے معروف نوحہ خان عزت محب جناب حسن صادق صاحب آف ایسر آباد انشاءاللہ آرف آخر پرس پیش کرے سن اور جنہ خوش نصیبہ کوپن ٹوکن جنہ فول کر جمع کرائے انہ دی قرآن دازی ہوئی سارے مومنین تشریف رکھے آئے وہ مہربانی فرما کہ تمام مومنین و مومنات تشریف رکھو برعظمت آل محمد بلند صلو بلند تشریف آلfire بلند دور دہ بلند محمد آلر آلی آلی آس آلی دو آل Stra ach آل 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 دو آل یا مدبر الامور یا باعث من فالقبول یا مجری البرور یا منجم الحدید لدعود علیہ السلام یا اکشف القرب یا نمجح الحسین یا اکشف قربی بحق یا خیق الحسین علیہ السلام اللہ ہمارا خل ارام محمد علی محمد و عجل فرج علی محمد باواز بران صلوات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام تو وہ ہوندی حاضری گئے وہ تھوڑ دی حاضری تو آج اللہ حمدللہ شاہلا نظر نلگ دے بیٹھے ہی پورے ہو تو دھیر بیٹھے تو مجلس ہی آج جلدی مقاوم امی سالے بانگئے بجی میں جاتا خیاب شاہ جیب نے دے میلے دیا بمبان تپیشڑائی کوئی اے توڑی وجہ تو اساں اے جلسہ جڑا ہے اے اساں مطلب ہے جس لئے لیٹھا اے سارے ساری رات باوہ جی یہ ہوندہ آئی جلسہ جس لئے بندے چلے جانے ہیں اس لئے سردی سردی دی رات امیر اس مطاہ اساں کلوز کیتا اور جلئے کلوز کیتا ہونے تو ساںیں ٹھیک بیٹھے تین شاہ اللہ جے اے توڑا خلوص دے پیار رہا تھے انشاءاللہ یہ ساری رات جلسہ رہا تھا تے بہت بڑی ملک دی بہت بڑی ہستی تشریف کرمائیں تے انہوں بے دنی ساڑا کوئی وہ ذہن ہی چینج ہو گیا تے کوئی وہ مزاج ہی چینج ہو گیا تے دل چاندہ ہے بھئی ہے کسیدہ سنواما تو آنو بھی سنواما تے بھائی اور آنو بھی سنواما یہ دعا ہے جہاں میں لکھیئے اپنی حقیر جی کلم نے وہ دعا تھے انشاءاللہ وکی نماز پڑھا نجہ فچ مکام ہوئے روزہ حسین میرے میرے رومردی تھا ہوئے بکی نماز بکی نماز پڑھا نجہ فچ مکام ہوئے روزہ حسین میرے رومردی تھا ہوئے رومردی تھا ہوئے کیسے عزدہ داردہ دل کدھی میں دکھایا نہیں بڑھایا نہیں ناظرے پر حسرت کوئی نہیں بنگلا نما ہوئے کچیبان میں کوٹھی ہوئے پر علمہ دی چھاں جتنے ہاتھوں ڈین شاہلا کہیں دیں بہت آج نو میں جڑے حسین ہی بیٹھے ہو ٹائم بات تو دہ نہیں میں معافی مانگا کسے عزدہ داردہ دل کدھی میں دکھایا نہیں تشوال بڑھایا نہیں ناظرے پر حسرت کوئی نہیں بنگلا نما ہوئے کچیبان میں کوٹھی ہوئے پر علمہ دی چھاں شراط حسین جڑے حسین ہی بیٹھ رہے ہو دسنا چانا حسین آدھے کہنے ہوئے شراط حسین آدھے کہنے ہوئے بھائی حسین آدھے کہنے ہوئے ناظرہ حسین آدھے کہنے ہوئے ہاتھ پر جڑینا ساتھ چوئے نبی آدھے ولی آدھا چین ہی کوئی حسین اچھا بہ بہ پچھلے تھے محف کو بیٹھے سنھتے سارے بجائے ہی دری نبی آدھے ولی آدھا چین ہی کوئی حسین ہے زکی گل مکان لگئی خوش جے جہاں ہوئے تدہ کوئی حسین آدھے جے زہرہ جے ایماں سارے بجائے سارے بجائے آبادر شاہد رہو میں ایتے آیا تو میں انہوں کامز کام کوئی پنچہ سو بندے میں انہوں آرکے بھی کسیدہ سنوے جیڑا میں ایتے انہوں سنوانا ہی ہو میں پڑھ لے اگلا کسیدہ ہے تو انہوں نے حکم دی تعمیر سنو سو بھائی جیڑے ہاتھ ہلید یزمت نہیں اٹھیں دے انہوں نے حتھا مفالے جوں دے جڑیاں زبان آلی نے دیکھ رہا جے نہیں ملے دیا ہوں میں اٹھوے دیں آرے بھوگیوں دیں پیلے نروڑی دینی ہوا میرے پیر دا صدر لیٰ علی دکھانے والے اور جیڑا فضل و رمان دکھان دے اور نہ بولے رزق اللہ دائی تکسیب میرا پیر علی کر دے تو من نے تابی علی دست کا کھانا ہے نہ من نے پہلنگار وڈی دے نہیں میرے پیر دا چھڑ گا 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 موڑا نوک راندے پیر روزے چومی شام سے کلندر بریمہ دسا چھڑا توڑا پیشوا توڑا شہنشاہ توڑا امیر توڑا امام کہیں گا کہیں گا مشکل کشا علی دی مشکل کشای دی عرصہ دسا علی دی حاجت روائی دی مدت دسا علی اج کل دا مشکل کشا نہیں بس نا چاہنا علی کل دا تو مشکل کشا کوئی ایسا سفی ہے کوئی ایسا سفی ہے سامین مہترم کون جناب دے سامنے ملک پاکستان دے مائنہ شخصیت کاری القصائد بحر المسائے مصور غام عزت ماب جناب آوہ سید زوریت عمران شرازی صاحب اندباد حاجی الحرمین عزت ماب جناب حاجی ناصر عباس صاحب آف نو تک اور حرف آخر دے ملک پاکستان دے معروف نوہ خان عزت ماب جناب حسن صادق صاحب پرسہ بیش کرے سن ورزمہ دیال محمد باوہ زیب الانتر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بائی ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ بشراح سے سیدن سبیدن اللہ اللہمہ قلعہ علیہ السلام سلوات اللہ علیہ السلام من ساتھ الہلو نار والمعافظ وقائد محمد صلواتی تلاوت ہوئے جنہا کھل چیرے نال صلوات پھڑو نوکری بات سامن بڑی اچھی سلوات پھڑو نوکری بات سامن محمد صلوات پھڑو نوکری بات سامن محمد صلوات پھڑو نوکری بات سامن محمد صلوات موسیقی خلیفاتیں ہی و ابنوں میں باباو آنسل علم علم العوالی نولا خیرین یا واباو آنسل سبتی قائد غرل ماجلین صدیق اکبر فاروک نالم امیر مومنی صلوات بانیاں ایسا آپی تو انشاءاللہ کھٹو کھٹ پڑیا تھا جو بھائی زیدگی ہوئے میں تو کھلا آگا بھائی جن آب آسائے کی تھی میں سویر دور آگا انہاں کبھے اگلی بجس پاڑ ہنجل آج پالی وہ دو ہی بھائی 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 شہیر دی گئی گوری کے بسم اللہ کرام آو بھائی چل ناچہ چل امیر مومنی نسحہ ہے جب میں علی کھونا میں نے خالق کی کہنات نے پاور تک میں لیتی ہے خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں شابہ شابہ خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں بھائی مشتاق آج پیڈار جائے حسین مجدنے ولی ہیں خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں خدا کی خدایی مجدنے ولی ہیں مجدنے ولی ہیں میرا ان سبی سے ہی رتبہ جدا میرا ان سبی سے ہی رتبہ جدا ہے بنیا پچھے مولا کیوں یہ سرکار سمنایا میرے ہاتھ دیکھو ایلی دے ہاتھ جداللہ آکھیں مولا زبان بولو پہلی فریدت میرا مرشنیا کیا کیا ہے خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں جاگنے ہو سیندہ واسدہ خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں میرا ان سبی سے ہی رتبہ جدا ہے میری یہ فضیلہ بھی کم تو نہیں ہے میری یہ فضیلہ بھی کم تو نہیں ہے کہ میری زبان میں خدا بولتا زبان میں خدا بھی کم تو نہیں ہے میری دباں میں خدا بولتا ہے علی باقشاہ کو فرمائے سرکار فرمایا کائنات کنٹرول میں علی دی حد سے چھ کائنات مچے نامنالا میں علی توجہ میرے باقشاہ ایک بندہ کھلو گیا او سکھایا علی ایٹے بڑھنے داوے ایسا دا کام ہے ایسا نبی دا کام ہے مرد رضا کرنگا ہی سرکار فرمایا میرے قریبا میں تک رسام جو میلی کونہ ایسا کونے ہاں بھائی وہ مردے جو ایسا نے زندہ کیے یہ سارے ہنر اس نے ہم سے لیے کنیو سپندہ اسی جیدہ میں سیرہ لے کیا بات ہے دوے ہدھ پلان کر کے سارے بارو ایلی ہاگ ایلی ہاگ ایلی ہاگ ایلی ہاگ ایلی ہاگ آب آدو شاہد رہو وہ مردے جو ایسا جو ایلی ہاگ جو ایلی ہاگ جو ایلی ہاگ ہم سے لیے تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے جگر جگر میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے ہمارے ہی پردے میں عیسیٰ چھپا زندگیوں نے سلیانہ تکڑا ہو شہر آئے تو تو باری باریس ایڈا بٹا شہر سال دی قرآن دی قسم میں محنت ہوں دیئے بھائی مشتاب ہوں دیئے آج بہت سے کام فٹ مجموعی فٹ بیٹھ ہیں شکریہ لگ بیٹھے رہا سے فرش ہے شہر ہی میں فرش پڑا منا چاہنا ایک اور بندہ کھڑو جی اچھا مولو پہ جنر پاک زندگی کرے تو میں تعدہ ودھائی میں دی بھائی پیدا پہ دو کام نمیں کی تن ایک قرآن دا دی اللہ ایک بھائی اچھا نہ لاؤ قرآن آدھی جمہائی میں تو زہرہ بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے زبانی سے واسے خدا دیتی ہے تو آڈیاں دنیاں دھنا دوئے بہت مہربانی آباد و شادروں میں ہوں باب ساپے کا حقیقت آیاں ہے تو زہرہ بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے ہزارہ و حیدر میں بس فرق اتنا ہزارہ و حیدر میں بس فرق اتنا محلانِ علیمہ حدیثِ قسا بہت مہربانی آباد ایک کسیدہ پڑھ پچھوڑ ہو جاں باب درگام شاہ رہاں دے والد مہترم بائی مشتاق دے استاد مہترم سناوان لگا کرمال ہے انہیں میں تل جگہ ہوئاں اتے پٹ کے لے گا سا بڑے بڑے میں کسیدے پڑھے ہیں مگر ایک کسیدہ ہاں نویک لائے دے بکھ رہاں آئی بکھری ہے انہیں کسیدہ لکھوئے آئی سنے آئے آج شیم اللہ تھے محمد جتی ہیں پاویندہ جو تھا اپنا بھراجہ میں ستھے نالائن بولو اللہ ویندہ ہے آلہ میں تخیلے تھے میں علی بادشاہ دی جتی چمی قدم چمے میرے مولادی نالائن بول پئی آدھی ادریت ابران پوری کائنات نو میسج دے علی نسو کے اندر پہن پہلے علی دی جتی دا مقام میں کھن میں آکھا تیری کیا فضیلت ہے جنہی گال جتی نے کی دیئے سنا چا آئیو نالائن ہا علی دی نالائن ہا علی دی نالائن ہا علی دی جہاں بادشاہ لہ مجف بن جو کربلا بن جو مدینے بن جو نالائن ہا علی دی 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 میں گئے آندہ گئے رہی ہیں نال ہے نہاں بولو 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 ہاری دن یہ در آدم ہیں آباد و شادرو حیدر دی پہلی پہیاں مہراج میں گئے آندہ گئے بولو سن دی رہیاں میں آکھا ہور مکام در سا مسکرہ پر یہ دیکھا دیئے نال ہے نہاں دلوائے علم پیار چلیں دلوائے آدم دی نسل ساری میرا صدقہ مانکے کھاندائے کیا بات ہے بندی آدھے نہیں سیدو توڑی جو پی نسل کا کھا رہے ہیں آدم دی نسل ساری میرا صدقہ مانکے کھاندائے اس تو وعد کے رتبہ میرا کھال کرم کھاندائے ازتا خدا و دھیندائے شبیر میں کچھ ہیں دائے نالائے نہائے حلید زندگیوں میں آخری شیر ممبر اپنے بھائی دیہوالے چھوڑے ڈپے ہیں ترائے بندے میں تاڑے آ کے ویسا کھاندائی کی مدشیر میں پچھے آئے میرے مولادی جتی تو راندی کی تھے تیرا اور چا مقامیں مسکلا پھر یہ دیکھے دیئے سینے نبیدے اندر میرا ہولا ہے قیامے سینے نبیدے اندر میرا ہولا ہے قیامے جد پیر نہ دی کائنا جتا امامے جد پیر نہ دی کائنا جتا امامے میرے احتیم کی آہر ایسا تو ہو گیا ایسا لین میں پائی زہرا کرے صفائی نہ لینہ آئے بھی والا والا سخیلان کلندر صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 امامِ برحق تجربت شبور اللہ شکریہ بڑو شرواس ایک بڑو برند بار اللہ اللہ بلا قوتا اللہ باللہ اللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم بلان بسلوان اللہ 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 رب العالمین اللہ صَبْحِ 했는데 اللہ ہی اللہ اللہ چین اللہ اللہ جنا دولا موسیقی بننا دول اللہ سریم والمنافقی اصلاح جو اسلام علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات ولم یارف امام زمانہی ماتمیتت الجاہلیہ صلوات اللہ نے ایک خواہ جاتا ہے اللہ نے ایک خواہ جاتا ہے اللہ نے ایک خواہ جاتا ہے حضور فرماوے ہیں تو آج مورے دن میں عبادت مخدومہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شما آجوی امام زمانہ پردہ غیبت خون رون جو حکمیں میں جو حضور پہنچے ست اٹھ منٹ دی میرے مجلس ہے آج بھی پردہ غیبت بھی چکے حجد خدارت فرمین سلام مخدومہ بی بی تے واقعہ کربلات مخدومہ بات نہ خبے سمسکتی نہ سجے سمسکتی بسم اللہ بس اتنی ہے کہ میں مطمئن ہوں آخر پرسہ کوشش کرے جو شام چوائی ہوگا دعا کرنے اس بی بی دیں اتنے لکھیں ہائی کر چھوڑنا توڑے نار میں دیں اس بی بی دیں کی بلا اتنے لکھیں اگر جی میں مدہ کتاب پڑھتا ہے جو انہیں پڑھے ایک قوم موقع تنمر بیسے ہزار دفع مدہ سو چیند ہے اس طریقے نہ پڑھوں انہیں دے دل کو ٹھے سی نہ پہنچے تے جملہ ہی پورا پڑھے بانے میری زندگی گزرگی ہے تولے سامنے نوپن میں نے تولے مزاج دے مطابق اشارہ جو سمجھائی جتاں بیٹھا عبادت ہو جاسی بزار شامج رشتی ہے گھیر پتران دی بارش سیدہ در تیز تھی جنابِ عباس دخل جس گھوڑے دی گردن نالا اور سفید رنگ کھولی وعد چکے گھوڑے قدم ابنیدہ شانی میں نہیں چھایا رش آئی یہ خوشے دے بھی چھائے میرے دکھے یہ چاپک مارے دوڑے دے موں تھی ابن ساتھ کھڑا دے دہا یہ دوڑے خوشے دے کیوں مارے ہی حیوان کو یا دے ٹھوڑا نا وہاں کے اگر نائی ٹھوڑا تو موں تے نہ مارے اس کو کنڈ تے مارے وہاں کے کیوں وہاں کے موں نارتے کو کہیں نہیں جسا ہر حیوان اللہ دی تصویح کریں دے تیری جوانی دی قسم چاہ کے پیادا جویں چار سالہ دی سن دی کھڑی آئی نا سجا دی اباتِ ہتھ رکھا دیئے تو سن شمر کو دساؤ میمون آل قرآن واہ 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 بڑا کتنی ٹیم رکھ دے خیر سیانِ ازادر ہاتھ چھوڑ بھوئے جولی بلا بہت ہوتا کی دیا لے لوگوں آخری مجلسے آخری پرسے آخری مقانے سارا علی جو بیٹھ رہے ہیں حسین ڈی امہ کو کلکائشے تا مانگ مہمون آل قرآن پڑتی ہے یہ جڑے بھی لے آندھے امرے پر میرے چھوڑانوں ہاتھ لکھتے ہیں باکر چھوڑتے ہیں تیری کمر نون ہواں جھوڑی صرف چند بندے رہ گئے ہیں باکی علام دلاللہ میں زیارت کر رہے ہیں چھے رہاں دی برسہ ہو رہے ہیں دعا اللہ کرے ہیں انہوں کو بھی خرید مل منی آج بھی کسمت کو تو شام مل منی جڑے گئے ہیں کیونکہ جملہ زینے جا نہیں ہوتا نا یہ جملہ دے سنیتے ہیں بی بی دا ہرا میں نا این یہ این داخل کی سنا تو آدھا یہ سجیا ہاتھ بڑا سا سجیا ہاتھ کمبت دے بالکل تلے اندر آلے پاس تی کربی دے شیر دے کھوڑی دے یہ دا ترجمہ بڑتا ہے بابا بابا میں دے کھو گلینے گلینے شام سامنے بابا میں دے کھو تلاش کرینے کرینے شام سامنے اس بی بی دے بڑے دردے میں بڑے دے نفیاتی طریقے نال سمجھا ہوا مطع عبادت اضافہ ہو جائے دیکھو میں جو ہوں مطع عبادت اضافہ ہو جائے جوانی نصیب ہو جائے اضافہ ہو جائے میں بابوزو کھلو کھو ممبر تے میں ڈاہتا اٹھارہ دفعہ دا میں کربلہ دا زوارا بیت اللہ دا میں حاجیاں امام حسین علیہ السلام ہاں اتنی حقیقت گل بی اکرینہ جو سمجھے بیٹھے ہوئے سچے اتنی سچی گل بی اکرینہ سو سال مندی تھی عمر ہوئی تے ہسپتال داخل ہوئی تُو سمجھو میں منہ پوچھا حال سناسی دعا ہوں اللہ میں خسیت لے ہوئے تے میں خیر نال حراما اوہ آدمِ جیما یہ چار ساز دیا تھی میرے اللہ میں کمہ ہو میرے اللہ میں اکھیاں مالک میں تھکتے اے ہونہ ہونے ہونے ہوسار بس مند بس مند بس میں تہمیند ہی نہیں رہا تھا ذاکر کے تھبنہ منہ لگل کو نہیں حاضری ہے بس ہوگی والے والا میری ڈاڑی بطول دیاں روٹیوں یا خسنیاں درواستے آج میں کو بیو ملا میں اکھا گورن زاکر شاہ جیز یقین کرے بس ہاتھ تلے زندان دے تر تُبھکہ لے قیدی بابِ دستار سنا اُتِ رُمَالْحَا نقشہ بڑھا سجادہ مالا ٹے میرے والے صاحبوں نے انہیں این سال پر چکیتے سو چمس مظلوم نہیں اکھاں کھوئی سجادہ وہ بی زینب دا کے حالیں بابا خیر اسغردی امہ دا کے حالیں بابا خیر میری بیو مہین حید کر چھوٹے بابا بابا میری سکینہ بابا بابا میرے باکر دا کے حالیں کان ڈالے پاسکا ہوا دا یہ دادا کچھ شکتی کھو نرونا سائیں کوئی بہادری شمار نہیں رونا ذریعہ نہیں جا ادھنا پدھ کر کے دیسوئے رات میں بیٹھا جو کشت سینب امام اندرہ مصومہ سکینہ بابا ملنہ ایو اشارہ جزا کردی ملکتی کہہ لے ایو اٹھی بات بیٹھ وصف دارے امام فرمین روز جو آدھی آمین بابا یہ جگہ بابا ملنہ وصف امام فرمین آدھی باب دا ادھنا پوری زدگی بابا امینو سینے تے سمیدہ امین لازدی مہمانہ سجاد امینے باب دا سر امینے سینے تے اللہ گوائے سیدہ دا مریجد گوائے سجاد سر رکھے میں رو لکھائے اصغار دی بھین اللہ ہتھ رکھے پہلے مین بابا دنیا رکھا کہیں دے دویا مین بابا تیرا سجاد پاسا سرخ کیوں ہے تشریح کراتے جوان مروے سے اگلے مین بابا کونہ آج میں تہلے سینے تے سوا اگلے مین بابا میں دھوڑا مار بھجا جانے اگلے مین بابا میری عمر نے ایک میں نوکھرے اٹھتے بھلایا بابا رسینہ میرے پیر پر چھوڑے آنے سارے راہ اٹھا نو مرے دے ہیں جگہ نو مرے دے ہیں اگلے مین بابا میں موں اوکیاں بابا پہاڑ مصیبتہ دے ہیں اللہ جانے چھد جوان کس پہ آلے سن رہے ہیں اگلے مین بابا جد کلو پانی منگا اگلے مین بابا اگلے مین بابا میں دے بھرانوں پہ ہمارے آنے اگلے مین ایو جیہ کیتا سر بابا مدھا زمین ہوتے لگے رو رو کے پیادی بابا میں نو منا کندھا دے نال بل ہیں جنادے ڈھان دا خطرہ بابا رونی دے گوائیں نہ پانی نے دے ہیں بسم اللہ بسم اللہ میرا انتی تیس سال دا تجربے ہر بندہ نہیں روندہ آگت موہر لگے تا جد گئے ہوئی تا ہاں جانی پتنی کھیندے پاس سنال سجاد رات میں ٹھران دو ہوئے آخری بل سئی یقین کرائے مشتاق شاہ جی کئی دفعہ حاضر تھیں سینگواہ اکشامت نہیں نہ میری عادتیں نہ ضرورتیں یو جیہاں محول بن گئے محصول تھی دے کسے محصول تھی آمدے بد جھولی پھلا کشمہ سینگ دنا ایمان سالی نوٹھی اگلہ وین بابا میرے تے پہاڑ مصیبتہ نین بابا ایرے اوکھ در لہائیں نہ میں کبھی سمسک نہ میں سجے سمسک دیئے اگلہ وین بابا میں بھو اوکھیاں آخری وین ایو جیہ کی تے سیادہ دادوری ڈاڈی دیاں تلیاں زمین ہوتے لگی ہیں رو رو کے پہاڑ دیاں میرے سونا بابا اکھی کولیاں میں بھڑڑی تھی او بابا میرے وال صبح میری کمر جھگ گئی ہے میری نظر مک گئی ہے میری نظر مک گئی ہے حسین دی آواز پیان دیئے کیوے ودی نب دیئے محول سونا بڑ گئے بابا نظر کا شاہ جی اسا جان میں نلوگان دے مزا جنو جزا کریدہ شتہ کہلے وطورے مزا جنہ مسائب سونو شبیر دی اوار پیان دیئے کیوے ودی نب دیئے سیدہ دا سر کچا کے اٹھی کھڑیئے تے رو رو کے پیان دیئے کے ڈسا رکھ سار گواہی ندھی تینید تے جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے در لہائے وات چابرہ لٹیاں وات خیمے آں نہ جلائے آئے ویچھ سفرہ آئے آئے وہ پھین تیری دے اوٹھ کھوڑا لب جائے میں تھک بیان میں کو گھنو انباب آ گئی شام دے گرمی اے ہون رونے ہو جی میں آتا آئے ای وین تو بار بچی دے ہاتھ چھتاں نہ کہنا بی بی ذہنب دی اوال پہ یا سجاد تیری بھین امر گئی ہائے دے کی تینہائے تکر چھوڑا ایتھائی بلا جناب سجاد فرمانے میں اُڑکھنے جوانا ہو باکر لبابا رد رو کے پیفر میں انجرد اس جائے ساکو منے دو کم زندگیچ نہ کرے سا سادے منان اللہ تاش نہ کھیل سی سادے منان اللہ شراب نہ پیسے رو رو کے پیفر میں دیں سادے منان والے کھیل ساتا شار شراب دی و جانا چار کھنٹیں میں بھیڑ دے غزل والد پانی جڑوے لے پانی مگا ظالم شراب بیدہ رل کے رو ہونا بڑا رو سنجھے میں دوارے مزاج تو واقف ہوں بسم اللہ دا صلاح ہوئے میرے والد پر ہو مولی غلام با سنو تک مولی صاحب فرمینے انہیں پیو تے دی دا کوئی مقدر عجیبا جے جی ملنہ گئی آئی تا پیو دی موک گئی جے آج پیو ملنہ آئے تا دی دی موک گئی ایک لفظ دی شاجی اجازت مگنا تا اگر مشتاق شاہ جو ایک لفظ بانی بھی ہو و سید ہو و ذاکر میں با وضوخ لیتا ہوں جے میں آپ واقعا تا سینڈ میری شفاعت میں کرتا ہے اگر منوان رویت بڑھاتے جائیں ہائے نکیتی زہرہ گوائے ارمان کھن کے ویسام دو غصالہ اور تم تریجی جناب فضا اصغر دی بھینا دا غصر شروع جڑے ایک ضعیفہ اور اچھے رہتے پانی پاملے جلدی نال بہر نکلے اگر مار کے آدھیے سجاد دی دی ماجی دیئے امام فرمیندر جنہیں کتھاں بیٹھئئے برمیندروں سامنے بیٹھئئے میں رو لکھائے جڑاؤں تک نیرنا اے عورت سامنے آگ کھڑی آدھیے بی بی دھی جو بیمار آوی علاج کیوں نوی کرت بی بی آدھی اللہ گوائے مائی میں جی دی بیمار نہ آئی عورت آدھی اگر بیمار نہ آئی ود چیرے تتاق کیوں رب آباد یہ شمر مرے نہ رے میں جی دی چھ مرا ہوا اے ہنننے ہننے 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 میں امکار کراؤنا آزادار اور مدد غسلو یا کفن جدگی دراز ہوئی ہوا میلہ چھولا یہ میں بہور اللہ ہمہ لکھا ہے جہاں میں اونج پڑھتا سیدادہ کو ماتمی موقع تے مروے سے میں عدبان گزر گیاں کفان اوہ میلہ چھولا میں رو رکھا ہے چھولے دیتا مانا علیک گھڑ بدھیا جڑے ویلے بھیڑ دا میں یہ سجا چاہا ہے زینب آدھی امہ گھڑ کھول فضا دیئے جڑے میں گھڑ کھول یہ سونا چاہ دی نہیں نکلا پانج لکڑیاں صغر دے پی کے دیا سڑیاں یا بدھی و دیا سبحان اللہ ان بھیڑ دا جنادہ چاہاں ان چاہاں ان چاہاں نقشہ بنائے آخری جملہ ختم ان بھیڑ دا جنادہ چاہاں ہائے نہیں کیتے میں صرف ہائے نہیں کر سکتے میں روانہ دا تا نہیں پی آتا آخری پرس ہے میں تا پی آتا بھائی جنادہ ہائے کر سو ان بھیڑ دا جنادہ چاہاں جھنگ دی جو کر دیئے تا ہی تا پی آتا جہاں چاہاں ہوندے ہاتھ بتے ہوئے جہن دا جنادہ ہوندے ہاتھ عزبیاں کی تا خجار دیا وقت نماز ہی کہہ دیتے اعظان دے بعد اعلانیں او میری چو سالہ دی دیر سکیدہ مار گئی ہے میکردہ میں دا اتنا رشتہ او دار کوئی ہاں قید دے وے جمہ بھاگے او کوئی آنچھری جنازیں تھی وے میرا تھی گیا وہ ان کے ساتھ ایمین دا جنازہ چھاکے رو رو کے ودیا دینا میں کون لوگو سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھیر چھئی آنے گھڑی نہیں جنازہ ہے بین کار کے نہیں رو سکتا تیری جوانی دی خصمیں میرا سونا چوتھی گلی سجادہ ہے شامی کہ کے مار کے حسن میں نگا کہ جی میں نندہ حسنہ سجاد مٹی تھے بیٹھے رو رو کے پی فرمین مصافر میں مدینہ میں تھے اتنی غریبی ہے کفان دییا سکینہ کو چولا میں ڈردہ کھڑو تا ہونم مرتے ہوتا جھانگا لیا مر جاؤ ہونمیں سیزہ دا پردانہ پہندا جی سمجھ ہوئی تا تو ماتم کرے سے ہون سرم نقشہ بنایا یہاں نال جناب ہے کائے ویلے بھیڑ دا چیرہ دے دھائے زدگیوں ویوات آسمان لڑے دھائے تیروں رو کے پیادن خدا بندہ جوہاں رہوے ہیں رئیے دردی اے شمرے تو ماتاں میا تو خوباں مارے ہیں مائے ہاں ماتاں 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 لائے ماتاں ماتاں بسم اللہ سید جو ہاں کی میں بند ہے آخری میں آج میں پہنا ضرور ہے ہے یہ ہونہاں جنابی تا ہائکار چھوڑا ہے ردر نیا سینی نان کی نگری چھوڑیں سنے ہوئی تھا دو چار میند تک اٹھا ہی پڑ ساں نہیں تھا بس دو بین سیاہ در نہیں ہمیشہ میں بردیا درانہ دھیاں دی عزت کریں دھیاں نار پترات اٹھے پیار رکھیں بالوقات گیڑیاں بختالیاں دھیاں 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 ہیں جیڑا کام پتر نہ کر سکیں نہ دھیاں کرویں دھیاں پوری مجلس تا جملہ باس ہے ڈھیڈا کام پتر نہ کر سکیں نہ دھیاں کرویں دھیاں کرونیں مادا حق بن گاں gak ہے جدہ دھیاں پتر بچ پا میں چھویں پوتر جھولی جو بیٹھو ہے وہ تو دھی آنے پوتر اٹھا چھوڑے پچھے بابا میں نے اٹھایا کیوں ہے دھی کیوں بھائی ہے یا آپ چھوڑے تو میرے بختان دمالے کے دھی میرے مقدر سارے ہوتے گاڑ دے پڑھتا ہر مجلے سے جانا دھی آنے دی قبر پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ دے آج ہی آنے پہنے میں وہاں ہاتھ جوڑی کھلا اگر تیرے دلے چھو سین دلہ کے دا تھوڑا یہی قدر ہے میں سوال پہ کرے نا پہ کیا نوی دا کان تانگ نہ کریں وقتوں رن نہیں دے سکتے جتری زدگی ہوئی دو چیزا مگ دی رہے ہیں ایک برکا دعا کفان اس واجتے مگ دی رہے ہیں جو تینوالی آیا در آوے پہ کیا تو دو چیزا مگ دی تفان ہو گئی ہے سکتے مگ دی دئا م Eckhart ڈانی اطراہ سکتے مگ دائی ہم سکتے دیں دینے یہ دینے پتر دینے پتہ لگتا ہے مچھو کےڑھ میں اوکے دینے دینے پیوہ دینے پتر دینے پیار دینے غریب دینے دینے مانو مکرہ penalty پتہ لگتا ہے پتہ لگتا ہے ملعی پتہ لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے comptل بچھلا جتنیاں مجلے سے جائیں بیٹھین مینو قتل کر چھونے جا مجھوٹ بولا وستیاں سامرے گھرین امیدہ پیکے رکھ دین رومان میں آیا غیر اتنال سوچ ہونی جنال ہے غیر ملکہ دو پہنے بھائیے جنال آکیا ہے ایلان تو کوئی نیویا پھلانے دی دھی آئی انگلینڈ مر پھئیے اتنے اطلاع پاد کیوں کرایا لے قبر کوئی نائی جاہائی کیوں دفن نہیں کیتی میں نے رو رو کیا دیائی میرا ویعت وقت اللہ بننے میری قبر اپنا دے گول بنا وہ تیری غریب دی دھی دی دیا نہیں نکھر دی کدی پوچھے امہ جنہ صلب کیا ہے بابا لجاب ستو ہے اوہ بھیرا کر بلائے رجائی میں جا دیئے کوئی دوے خواہ کیویں پھئی وچھ دیا دو دھییاں تو بہت بڑی رحمت سے جے ہکی ہوئے دولی دے تیم آگ سیتنا مال نہ دے دوی ویری بھرک دا پتک دا لگ دا ہے جی دا پیود مرے دا تیم آگے وہ تیرا تھی آرچا کے کبھے کان کو رپوندے اوہ رکبہ میرا ہے اوہ میرا ہے کدھی یہ جڑی بیوار سانگ پیودہ مو بیٹھی دے دیئے بابا مرے نہیں اوہ بابا مرے نہیں جا سا جیوے مہمانات ہیں بھر جویاں دی مرضی کوئی چنگا جانے نہ جانے ہونتا ہی اپنی تھی یہاں دیوان سمجھ آئی آئی کوئی ہیک بندہ مجلے سے جو اٹھیں کے آنکھیں آج تو پانچ نسلہ پہلے میری نسلد یک بی بیٹری آئی کفان کوئی نہ آئی اوہ پتران دا واسطہ یا پڑی تھی نو اپنے ویڈا جوانگاک آج دا دین سر تے چادر نہ کریں آلیا دی سنت دا کر تینو آگ سی بابا موت دے چا چادر دے باج نہیں نب دی تیری ایک لازہ نہیں جین دی چھتری شہرچ پتر جال کی آدھی آئی نہ مارو میں مو بحلے آلی دی سامین محترم سالانہ مجلس اعضاء آٹھ اپریل بروز جمعہ بمقام دربار بابا مست سرکار زلہ سہیوال مجلس اعضاء ٹھیک انشاءاللہ صبح نو وجہ شروع جاسی پڑن والے حضرات علامہ آغالی حسین کمی سید مشتاق حسین شاہ جنگ سید زرگام عباد شاہ بخاری سید ریال حسین شاہ رتوال سید اقبال حسین شاہ بجار مولانا سید محمد عباس رزوی آف رسول نگر ذریعہ دمران شرازی ملت مختار حسین خوکھا رجاز حسین جنگوی حاجی ناصر عباس نوتر قاضی وسیم عباس علامہ علی ناصر علی حسین تلارہ شوکت رضا شوکت سید محمد حسین شاہ سید اقیل موسیم نکوی زیغہ و بازکی زاکر نزاکتہ باس بلوج سید علتہ حسین شاہ جہانپور انہ دولہ و حور بھی کافی سارے زاکری نظام و علمہ کرام خدا کرسن مجلس اعضاء انشاءاللہ اٹھ اپریل زلہ سہیوال انشاءاللہ صبح ٹھیک اٹھ و جن شروع ہو جانسی تمام مومنین و مومنات نو شرکت پردو رپیل ہیں سالانہ مجلس اعضاء سات رجب المرجب امام بارگاہ دربار غازی عباس بابی نمبر چونگی پڑنوالے حضرات خان تکی عباس خان بلوج اور اس پر دعوہ حور بھی کافی سارے مولد مدہ خان انشاءاللہ پرسن مجلس اعضاء ٹھیک صبح اٹھ و جن شروع ہو جانسی تمام مومنین و مومنات نو شرکت پردو رپیل ہیں خون جناب تے سامنے شہنشاہ ذکر فضائلو مسائب آل محمد عزت ماب وکیل آل محمد مناظر اسلام موزن ولایت علی جناب علامہ سید علی ذل کرنین کمی صاحب افسیال کونٹ اے پڑھ دے پین انہ دے بات زاکر علی با غزنفر رفیق لوہار صاحب انہ دے بات زاکر علی محمد جناب جوید پاشا صاحب انہ دے بات زاکر علی محمد ملک نحید عباس جاگ صاحب سید علی رضا شاہ دہود خیل ذریعت عمران شرازی جیوی جیوی مولد مدہ خان آنڈے ویسن انشاءاللہ مجلس آزاد ویچ خطاب کردے ویسن آج دی پوری مجلس دی لائف سیدی بارو تو انسٹال دو مل جاسی بارو لائف سیدی اور یہ بانیاں نے مجلس عزت ماب جناب کی بلو کعبہ بابا سید مشتاق حسین شاہ بخاری انہ دی طرف خصوصی اعلان کروایا گیا کہ جتنے بھی مومنین و مومنات مجلس سنن واسطے جت ہو جت ہو بھی تشریف لائے آئے ہو انہ دی واپسی واسطے انشاءاللہ بیر پول دے کنمنس انہ دے واسطے انہ دے انتظام کیتا گیا ہے چاہے کوئی سلیانے جو آیا ہے چون بروانے جو جت ہو جت ہو کوئی آیا ہے انہ واسطے کنمنس دے انتظام انہوں نے کیتا ہے جت ہو تک مجلس جاری ہو ساجدوں میں تو سا امم نال سکون علبہ کے سنسو انشاءاللہ وہ کنمنس دے انہوں توڑ گھار پہنچا کے دعائے امام زمان علیہ السلام محجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہا زہی سعطی وفی کلی سع ولیم وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وائینا حتی تسکنہو ارزاکتا اون وطمتیاہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد اللہ ایامین میرے مولا صدقہ محمد وعالی محمد کا قائمی عالی محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اللہ ایامین تمام ممنین کو امام زمان علیہ السلام کی شپاہ میں شمار فرما امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما تمام ممنین کو معصومین کی معرفت عطا فرما تمام ممنین کو ولیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما پیر سیدہ مشتاق شاہ صاحب کا یہ تمام اپنے دربار میں طبول و منبور فرما ان کے مرہومین کے درجاتِ آلیہ میں مزیزہ فرما جو بھی احمد تصریف فرما ہے ممنین اور ذاکرین جو پڑھ رہے ہیں امیر مولا صدقہ محمد و آلیہ محمد قائن کے بھی مرہومین کے درجاتِ آلیہ میں مزیزہ فرما جن ممنین نے مجھا حقیر کے ذمہ دوائے لگائیں ہیں ان تمام ممنین کی صحیح دوائیں کو مستجاب فرما استاد محترم علامہ سید اجاز حسین قادمی صاحب آل اللہ مقامہ استاد محترم علامہ سید اجاز حسین قادمی صاحب کے درجاتِ آلیہ میں مزیزہ فرما تمام ممنین کی پریشانی قدور فرما ہر ممن کو اپنے دربا اور سریز کے حلال کسیر عطا فرما صلابات پڑے محمد و آل محمد کی ذاتِ مقدس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام وعلا عباده الذین استفا خصوصا علا محمد المصطفی وحل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفان اما بعد فقط قال اللہ تبارکا و تعالی فی کتابه المجید و خطاب الحمید و هو عصدق السعودقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا واتعوا اللہ واتعوا الرسول اللہ و قول الامر ملکم اور بہت عظیم اجمع ہے میں تو ذاکرین کی اور مومنین کی پاؤں کی جو خاک ہے اس کے بھی منابر نہیں بن سکتا یہ مارفت کا جملہ ہے عزیز الرمہ اترم چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے حدیث ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں لباس کرنی ہے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی زیرہ سیالگوٹ سے میرا تعلق ہے والد صاحب پول بائی ونگ کے چیرمین ہے زیرہ سیالگوٹ کے مبلغ آدم محمد اسماعیل کے شگیرد ہیں جب تک ممبر پر کھڑا رہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں باس کروں گا اور گم سے بھی پڑھ کر آیا ہوں اور دارالو محمدی آسرگوڈا میں دس بارہ سال کا آدمی صاحب اللہ مقامہو کے صدرس میں نے پڑھا ہے کتاب فقط ایک ہی لے کر آیا ہوں کتابیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی مشہور و معروف پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا لیکن موقع کی مناسبت کے سامنے رہ کر پڑھ رہا ہوں دیکھیں پانچوہ پارہ ہے سورہ رساء ہے اس آیت میں خال کے اکبر دعوت فکر دے رہا ہے صاحبہ نے ایمان کو جا کر تک نہیں سننی صاحبہ نے ایمان کو خطاب اللہ نے مشرقین کو نہیں کیا اس آیت میں خطاب کافرین کو نہیں کیا خطاب منافقین کو نہیں کر رہا خطاب کر رہا ہے صاحبہ نے ایمان کو جن میں ایمان ہے جن میں ایمان ہے ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے یا ایوہاللزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول وعول العمر منکم کہ اے صاحبہ نے ایمان تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبہ عمر کی اطاعت کرو چاہے شیعہ ہے چاہے سنیہ ہے چاہے کسی مسرق سے تعلق بندہ رکھتا ہے بابا جی یہ قرآن ہے ممبر رسول ہے یہاں دو کھڑا ہو کر اللہ کی لانت ہے یہی ہے نا اور پھر مدے کی بات یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حال کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور صاحبہ عمر کی اطاعت تین اطاعتیں ہیں دو نہیں جو حال نہیں ہے وہ بولے گا تین اطاعتیں ہیں قرآن کے مطابق دو نہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے پھر عمر کسی کہا ہے واجب ہے ہر صاحبہ نے ایمان پر اللہ کی اطاعت رسول کی صاحبہ عمر کی تین اطاعتیں ہر مسلمان پر واجب ہیں ضروری ہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر تم ایک اطاعت کو بھی چھوڑ دوگے جنت میں نہیں جا سکتے یہ قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں ممبر رسول ہے اگر اللہ کی اطاعت کی ہے رسول کی کر لی ہے صاحبہ عمر کو نہیں مانا ہائے 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 صاحبہ عمر کو بابا دی نہیں مانا تو انجات نہیں ہو سکتی نجات ہے تین اطاعتوں پر تین اطاعتیں کریں گے تلجات ہری سیری پر قدم رکھا دوسری پر قدم رکھا تیسری پر قدم رکھا وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر خدا بیٹھتے تھے صحابی کہتے ہیں یا علی آپ نے تو ہی نیر سارد کی ہے یہاں کوئی صحابی نہیں بیٹھا مولا فرماتے ہیں تمہاری یہ معرفت ہے میں وہ علی ہوں حاضر خشب یہ تو لکھنی کا ممبر ہے تم میں سے یہاں لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرے قدم مہرہ نبیوت پر دکھے ہیں حیدری اب یہ بھی جیر میں رکھ لیں کہ میں اس استاد کا شگرت ہوں علامہ تعددیر حیدری جانتے ہیں مرازر آزم مبلغ آزم اور اببا جی میرے جو ہے وہ مبلغ آزم کے شگرت ہے محمد اسماعیل کے تاؤسہ شریف ہے تاؤسہ شریف وہاں پر مبلغ آزم مناظرہ کرنے کے لئے گئے ابھی ممبر پر کتابیں نہیں لگ رہی تھی تو مجمع عام سے ایک ملنگ نے نعرہ حیدری لگا دیا مولوی نے کہا مولوی نے کہا مولوی نے کہا اسماعیل بس 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 مناظرہ ختم کبرہ نے فرمایا ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ختم کیسے ہو گیا ابھی تو کتابیں لگ رہی ہیں ختم کیسے ہو گیا مولوی کہتا ہے مبلغ آزم یہ بتاؤ یہ نعرہ حیدری تم نے کہوں لگایا نعرہ حیدری کیوں لگایا جملہ سننے مبلغ آزم کا کبرہ فرماتے ہیں جنبا ہے علی علیہ السلام کا نام باعث عزت ہے علی کا نام باعث عزت ہے مولانا علی کا نام لینے سے جن بھوت چلے جاتے ہیں تم جن کو نہیں ہو حیدری اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن کو نعرہ لگانے دیں بے کعبہ کی قسم مومن کی نجات نعرے پر ہے نعرے پر ہے نا حجبلا سنلا کہتا ہے مبلغ آدم کو تمہارے مومن جو ہیں علی علی کرتے ہیں اللہ کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں پیغمبر کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں مبلغ آدم نے وہاں پر جواب دیا کہ نعرہ تکبیر وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں تحید کا منکر ہو جا کر یا جا کر نعرہ رسالت وہاں پر لگا جاتا ہے یہ جہاں رسالت کا منکر ہو قبلہ مبلغ آدم کا جواب سنے اور سینے کا تعوید بلائے مولای قیدات ان کے درجاتِ آدھیا میں مضی ضافہ فرمائے قبلہ نے فرمایا اور نعرہ تکبیر وہاں لگا جاتا ہے جہاں توحید کا ملکر ہو نعرے رسالت وہاں پر لگا جاتا ہے جہاں رسالت کے ملکر ہو تم ہمارے بھائی ہو توحید کے قیل ہو رسالت کے قیل ہو یہاں پر جگڑا نہ توحید کا ہے نہ رسالت کا ہے یہاں پر جگڑا ہے امامت کا تم اپنے امام کا نعرہ لگاؤ ہم اپنے امام کو لگاؤں پتہ نہیں یار مسئیبت تو یہ ہے کہ مولوی کا نام قرآن میں نہیں ہے پورا قرآن پڑھنے زاکر کا نام قرآن میں پھر سوال کیا مبلغ آدم پر مولوی کیا کریں ابھی تک ہمارے بدرنگو کے نعرے لگے نہیں ہیں بنے نہیں ہیں قبلہ فرمایا جب تک نہیں بنتے علی علی کرتے رہو اسم آدم حیر علی کا نام یہ اسم قرآن کی آیتیں بھی ہیں یہ ایران سے کتاب لے گراہ سر پر ہے مجھے رب کعبہ کی قسم جب تک علی 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 اللہ نہیں پڑھو گو نجات نہیں ہے اور روزہ ماشر میری قواہی دینا ولایت کی جب تک علی 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 اللہ نہیں پڑھو گو نجات نجات ہے مولا علی کے جملے ولایت میں پھر سوال کیا اس نے مبلغ آدم پر یہ بتاؤ کہ علی پاک نے کبھی نعرہ لگایا ہے اپنا ایت اللہ خوئی نے کہا تھا ایت اللہ خوئی کو بندے جالتے ہیں ایت اللہ خوئی نے کہا تھا کیسے سنوئی تھی مبلغ آدم کی کہ اس شخص کے پیچھے تائید امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ مولا علی نے اپنا خود نعرہ لگایا ہے جملہ سننا مبلغ آدم نے کہا جیسے اس نے سوال کیا فوراں بی بی کی مجھے عطا ہوئی فوراں مجھے عطا ہوئی جب جو فوراں عطا ہوئی مبلغ آدم کو کہتے ہیں ہاں میرے مرشد علی علیہ السلام نے اپنا خود نعرہ لگایا کہاں پر خیبر کی زمین پر اب جملہ سننا پھر سر اٹھانا خیبر کی زمین پر کیسے یہ جب مرحب سامنے آ کر کہتا ہے یہ خیبر کی زمین کو معلوم ہونا چاہیے میں مرحب ہوں میرے مرشد علی علیہ السلام جلال بکر فرماتے ہیں آنے مت خیبرو آنے اللہ دی سمت بھی امی حیدرہ اے خیبر کی زمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں وہ ہوں جس کی معنی میں نمہ حیدرہ کا تکبیر تکبیر اٹھ کے میراج کے رات رہنا اے خیبرو اے خیبر ہو جاؤں یہ بلایت ہے ایسے نہیں کہ بندہ تو ہی دو رسالت تو ہی دو رسالت اقرار کرتا ہے علیہ السلام بڑھتا ہی نہیں ہے اب سنی کہوں نے جو سنت رسول پر عمل کرے تو سنے رسول کیا ہے بھائی جان من کن تو مولا ہو فہاز علی اور یہ یہ نا سنت بڑی مسواک تو یاد ہے یہ سنت یاد ہے داری یاد ہے سنت یاد نہیں ہے ولایت والی بڑی سنت ہے من کن تو مولا ہو فہاز علی علی کے بغیر کسی مذہب کا گزارہ ہی نہیں ہے چاہے سیہ ہے چاہے سنی ہے چاہے حدیث ہے کسی مسرک سے تعلق رکھتا ہے علی کے بغیر کسی مذہب کا گزارہ نہیں ہے اگر سیہ نہ مانے رہ نہ مانے سنی نہ مانے چوتھا خریفہ نہ ملتا انبیاء نہ مانے مشکل مشاہ نہ ملتا نشاری نہ مانے خدا نہ ملتا ہائے 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 دری نبی نہ مانے دماز نہ ملتا کعبہ نہ مانے مکین نہ ملتا مومن نہ مانے یکین نہ ملتا جبرئیل نہ مانے استاد نہ ملتا حسنہ نہ مانے بابا نہ ملتا زلمدین نہ مانے دادا نہ ملتا میدان نہ مانے کرران نہ ملتا سپاہ نہ مانے سلاح نہ ملتا کائنات نہ مانے مختار نہ ملتا مدی نہ مانے ابو تراب نہ ملتا نمازی نہ مانے سواب نہ ملتا جبرت نہ مانے سردان نہ ملتا اگر فعود نہ مانے نشاری حیدر موسیقی زندہ اپا کھل کر نعرہ لگائیں کوئی پوبندی نہیں ہے یہاں پا موسیقی 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 اچھا بخاری شریف پڑھا بخاری تھوڑی سی ابھی تو اتجاعت امرس ہی میں نے پڑھنی ہے بخاری شریف ہے جلد نمبر دو ہے والد صاحب بہت بڑے عالم ہیں ان کی دیبریر میں کتاب موجود ہے جلد نمبر دو نکال کر پڑھ لینا کتاب المغازی دنکے کی چوٹ خیبر فتح نہیں ہو رہا اب سنی تو وہ ہے جو سنت رسول پر عمل کرے بڑی سنت ہے اب کبھی یہ بھی بتا ہے کہ شیعہ کی سے کہتے ہیں شیعہ کی سے کہتے ہیں یہ بھی بتایا کسی نے شیعہ کہتا ہے کہ المنجد عربی لغت کی کتاب کون شیعہ ہے آج اگر ہر بندے کو شیعہ ثابت نہ کرو مدب سوڑ دیو گا کون شیعہ ہے المنجد عربی لغت کی کتاب بابا گالیاں نہیں دینی چاہیے پرانوں حدیث پڑھنا چاہیے المنجد عربی لغت کی کتاب سید ہوں حق بھی آن کر رہا ہوں اپنے دادے کی بلایت کا شیعہ کون ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جو عدیث ہے اور اہد بیعث سے محبت کرے ہائے 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 دری جنت نہیں بل گئی اور جنت سے کم تو نہیں ہے نا یہاں پر ملائکہ موجود ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جو عدیث ہے عرفان شادی محبت کرے جو علی سے محبت کرے اسے شیعہ کہتے ہیں اب بخاری پڑھو اب بجوے میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے کہیں شادی میں علی سے محبت نہیں کرتا مجھے بتا سکتا ہے کوئی ایسا ہے بندہ نہیں چاہے شیعہ ہے سننی ہے لہذا ہر بندہ علی سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہی تو ہیں جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ آپ بخاری سنیں بڑے گا اسے حوالہ بہت بڑا ٹیپ کا حوالہ دے لگا بخاری شریف بہت 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 پینے بخاری شریف جیزد نمبر دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں لعوتی اللہ زہیر آیا تاگدن راج و لن او میرے پاک صحابہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا مولا آپ کو سلام مولا جائے اے آئی سور مولا گیا آدم جی اوہ میں سریعہ مولا نہیں ہوں بزورہ تو نہیں اے گالے کرنے بزورہ کیوں نہیں فارشاہ جی ولایت رہندی یہ ولایت ہو تو سریعہ ملدہ ہوتا ہے بخاری شریف میرے والد صاحب مولا گیا آدم کے شکل دے ہیں بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے مولا گیا آدم کو دیکھا نہیں ہے لیکن سر آپ نے صحیح لگائی ہے مولا گیا آدم نے فرمایا مولا گیا آدم کا سر سننا وہ بڑی حدیث یہ پڑھتے تھے مولا گیا آدم خیبر والی پڑھتے تھے نا کون شیعہ پیغمبرِ خدا نے فرما مرد ہوگا یفتہ اللہ علیہ دائے اس کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ کی لا خیبر فتح کرائے گا کرائے گا جھدی کا الفان جھدی اللہ آج کس کے حدی کے وہ مرد کیسا ہوگا آپ یہ ذہن میں رکھیں شیعہ وہ ہے جو انہوں سے محبت کریں یحب اللہ ورسولہ وہ مرد ایسا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوگے تو شیعہ کا انہیں تمجھو جو علی سے محبت کرے نبی نے خامر کی جمیر پر کھنے ہو کر سرما دیا میں نبی بھی علی سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ بھی شیعہ نبی بھی شیعہ یہ بخاری شریف ہے اسے اسے دلال کہتے ہیں اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف بخاری شریف میں حدیث ہے اور بھی پڑی حدیث ہے اب فریق یا نے دکھا ہے اس حدیث کو سنی شیعہ حرم مسلک نے دکھا ہے توجہ سر اٹھانا اب سلمان کا ایک نکتہ بیان کروں نبی پاک راتی اران کیتا تھا سارے صحابیہ کیا دعا منگو کل منو علام لبے ہاں دعا کرو کل منو علام لبے تریک پڑھ گئے سب تو زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تلالیہ نے سرکار سنہ انہا کیا دعا منگو صحابیہ کل منو لبے موڑی یا دعا یا کھینہ لبے حضرت عمر سرکار بیان دینے منو لبے اگر انہا لب جاندہ تو انہا اپنے مکان دی لانا سنہ لے آکے کسی نے دے دے کسی نے دے دے نبی دا نام ہوئے ٹیم نہیں ان سارے صحابی پوری رہ طریق پڑھ پوری رہ جاگ دے رہے کوئی ایک ہے منو لبے اور مجمع کھڑا ہو کبھی دا دینے دا دھوڑی یہ تک جملہ بڑھ ہر صحابی منو لبے منو 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 پاکانا پاک صحابی سلمان محمدی انہا کہا سارے بندے آجو کھانا پینا چھٹو بورجی کھانا پانے ہیں کارا آرہے ہیں وہ بھاری میں آگا ہی پڑھتا ساری توجہ انہا کہ سارے چھٹو کھانا پینا آؤ میں تسا کل کنو اللہ ملہ بنے توجہ سلمان نے خیابتی زمین تکھنے ہوگے ایران کیتا کل دے تو اللہ ماتا ہو بنائے عام شخص نہیں اللہ دا وزی ہو سی وہ دے ہتھاؤں تے فتا لکھی ہو سی خون حاسمی تے اسے جلی حوزی کل دا جلی حوزی مدبودیستا اکتاب جلی حوزی ملوکہ سم مدبودیہ مطرانی تکھے بردانے جلی حوزی ملوکہ سارے ملوکہ سارے ملوکہ سارے ملوکہ سارے سامین مدرم سالانہ مجلس کے اجاز ساتھ رجب المرجب بامقام دربار غازی عباس علمدار سرگو دروڑ چنگی نمبر باوی بستی نور شاہ پرنوالے حضرات غلامباس فرید کا محمد حسین شاہ خان تقیب آسخان بلوچ باونہ لین شاہ بخاری منظور شاہ کوٹ عدو ملک حسن عزہ آشم ساگر عباس شاہ مرتضہ عشق الہوٹے آلے امیر حسین جعفری علی عمران جعفری مدسر اقبال احمی محمد عباس کمی سکلین عباس موسوی تنویر عباس شکھانہ اور بھی کافی سارے مولاد مداخان انشاءاللہ پڑھ سن مجلس عزہ ٹھیک شبہ اٹھو جہ شروع ہو جاسی شام تک جاری ہو ساری راسی سالانہ مجلس عزہ امام بارگاہ علی عمران موضہ جرکی بارہ اپریل برول منگل انشاءاللہ پڑھنوالے حضرات زاکرہ البیت علی رضا کھوکر سیوال مرتضہ عاشق لوٹے آلے سید رسزن رضا شاہ صحیب سید علی عباس آف اسلام آباد تنویر عباس شکھانہ ملک میسم آباس کھوکر ملک زفر آباد برد بارہ اپریل بروز منگل انشاءاللہ امام بارگاہ علی عمران مولا جرکی مجلس عزہ ٹھیک سبہ نو مجھے شروع ہو جاسی سالانہ مجلس عزہ باب مشتاق شاہ اور اندہ حکمیں بار بار کرنی ہے تے میں کردہ پہ اندر بار بابا مست سرکار زل سائی وال مرخہ آٹھpex اپریل برو جمع باوقت سبہ نو مجھے انشاءاللہ غازو سی پڑھنوالے حضر 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 حضرح حضر 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 حضرح سامنے زاکرِ علی با مدہ حیالِ محمد کاری القصائد خزینت القصائد بحر المصائب جناب عزت ماب غزنفر رفیق الوہار صاحب انہوں دے بعد باوہ مشتاق شاہ اور اندیک شاگرد خاص انتہائی واجب الہترام زاکرِ علی با مدہ حیالِ محمد عزت ماب جناب جوید پاشا سے انہوں دے بعد ملک نحید عباس جاگہ آف لالی سن کروڑ سید محمد حسین شاہ اور انشاءاللہ ذریعت عمران شرازی علی رضا دعوت قیل حاجی ناصر عباس لو تک جوید جوید آمدہ ویسن سارے پردہ ویسن برعظمت عالی محمد وعوازی بلن تر صدق دویوں سارے ن conqu演 اگلی راتی مچ ہیے پر یس کھاڑ دیں نہیں آگی نہیں کھنوں تا دعا از خور امام الزمانہ بسم اللہ اور رحمان اللہ اللہ وآخ اریبا ویسن برعظم ایسلام سلواتِ العلہ وآلہ عبائے ہی فیโعز وآھравствуйте قلید ان سال ولیوں و حفظوں قائدوں ناصر یا ربا محمد یا ربا محمد کلمہ بھی چھوڑی مجلس نہیں چند مٹتی حاضری زاکری میں نہیں منوامنی پہلے پڑھ گئے اوی یالا جی نباد اچھ پڑھنا ہے اوی یالا آپ نے آپ مذاکر سڑائی کلائنی سیدان دے داردہ اتنا جیہ گدارگا چند مٹتی حاضری دلچندہ نوکرینی دیوان جیویں نمازی نماز پڑھتا امید کر سا خلوص نل سمات فرمی سو سلوات حدیع کرو اچھے حواظ نامل کی چار سترہ فضیلت دیا جناب دے نظر کرنا چاہنا یہ مزاج دھیک ہوئے نا علید قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بندائے غازی رنگلہ بھی توڑی زندگی ہوں حسین بادشاہ وسطر کے علید قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بندائے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بندائے بولن شاء اللہ وہ زبان جائے تھا بولن چودہ تو پسند دے جان گا لے وہ ہر زبان ذکر حسین بولنا نہیں چھے ملال ولادہ فرمانے سرکار پیدن جڑی زبان مجلس حسین بلے سی بد قبر دیر پہلی رات تو زبان حرکت نہ کرے سی اس لی جا میرا ڈاڑا علی جواب دے سی یا میں جافر صادق دے سی بسم اللہ علی دے قدمے قبولیت تھے علی عبادت دی جان بندائے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بندائے ہون علی علی جی سمتے تبیدن اختا علی جی پھیلے قرآن بندائے علی دا دشمن خدا دا دشمن خدا دا دشمن شیطان بندائے علی جی پھیلے قبولیت علی جی پھولے جی رہے لال پاکان دے دار دی نوکری کار کمیان دی ہامی چھڑ دی جانگا لے ہمیں ویکسا گیڑا بندائے جاگدائے کیڑا نندری پاکان دے دار دی نوکری کار کمیان دی ہامی چھڑ دی جتھوں حق سیدانوں نہیں ملے آؤ اس دار دی ہامی چھڑ دی انہتر سلام بار میں دے قدمت یاو پاکان دے دار دی نوکری کار کمیان دی ہامی چھڑ دی جتھوں حق سیدانوں نہیں اس دار دی غلامی چھڑ دی تو صدقہ کھانے حیدر دا تے من نسل امیانوں زوار غنفردہ مشورہ منئے نمک حرامی چھڑ دی کیٹے سونے نہ رہے پیٹھے لیں دی بسیدہ سونا ماں پاکانی سارے اندر جن نیدر آئی بیٹھی وہ ہاتھ بلند کریں آئے بیکھو بے جھنگ آلے اندر کھما آلے بیٹھے سبی کر دی ترلوی تیتا ہمی نیدر آئی بیٹھی سلوات پڑھو نا اچھے آواز نا بیٹھ کے چلو تُو سب ملے سونا پچھلے دکھائے ماں اکھی نوٹ کرو سب میں پیچھو بیٹھیں گئے جنگ آلے اندر جنگ آلے اندر جنگ آلے اندر جنگ آلے سوال پیدو سب دا غزنفر رفیق تعریف کرا آکھنا کی چلے محق دکھ دیکھ گل جسے دا دیکھ محق دکھ دیکھ گل جسے دا دیکھ مسلمان پڑھ کے منے سے یہ کوئی زندگی اعتراض و سرچک سنن میں اکھ دچ دیکھ گل لے دا محجدہ چیل دسینا مسجمان پڑھ کے منے سے کوئی سرادہ بطے فکر دیندہ اکل مند پڑھ کے سوچے سے کوئی جنگہ لیں آپ نے کابو کرنا ہے میں باتا پہ کرے نا تیری نیتر چاکے رائی وینڈ میں ستھا دا سائدہ دے بوئے تو پننے دا پائیدہ ہار رکھتا لی دیں اکرانو بھاؤں کدار آنا ہی خبر دا بیسی اللہ ہاں بیسی اللہ یہ دہ رائی وینڈ اتھے بہت ہے موڑکا ہے پچھ لیا بول اچھا بولو حیداری توڑیاں زندگی تراغ ہار وقت تا لی دیں اکرانو بھلیندائی یہ یہی کردیں میں کہے خبردار میں تیرے تینصاف رکھنا میں پڑھنا تیلوں منصف شاچا جی میں کہے سوٹی دینا تیرے تینکر انصاف آسف بھائی نضاقت بھائی سوٹی دینا تیرے تینکر انصاف کیڑی گلدہ انصاف کیڑی اس دنال گلد کی تھی ہے جھنگ گلے جا گئے ربیدہ حرم حضرت شاہ او تیری بیما ہے تیری بیما ہے او تیری بیما ہے تیری بیما ہے او امہ دیکھا دل دنامیں جسیدہ او امہ دیکھا دل دنامیں جسے لائے جساؤں تلانت کرے سے یہ کوئی بھائی جیو بسم اللہ یہ میرے رائے بھائی زندگیوں نے اچھے توڑی مرضی بات پڑا سارے ادھا دل ہے اچھا بولو ہائے داری اچھا بولو ہائے داری مرضی قسمیں کشامت نے یہ پچھا چک سگوال میں مجلس پڑھ کے آیا اس سے شہر تمہیں جنگ آرہے وہ کافی انام ملے لیکن جیو اتھے دار ملی وہ انام تھوڑی آنے داد زیادہ بابا جیو اس دنال گلگ کیے میں کھا میں سوٹی دے نہ تیرے تھی کھا نو بڑھا ہے نہ چاچا جیو منصف تو کر انصاف کیڑی گلدہ سر جب چھلے نبی دہا نبی دہا تیری بیمہ ہے تو میری سوڑے تیری بیمہ ہے تو میری بیمہ ہے اوہ اللہ دکھا دل دنا میں دسے دا سا دکھا دل دنا میں دسے دا دساؤں تے لانت کرے سے یہ کوئی آج علمی دور دنیا تے تنو حق تے باطل نہیں لبدا بلکل جو میں بھائی غزنفر عبیق صاحب کسیدہ پڑھ دے بین اوہ ندی مطابقہ دنال رو بھائی پڑھ دا بین آج علمی دور دنیا تے بولے او بندہ جس دا بولن میرے بارویں مامنو چنگا لگتا ہوئے دوچہ بندہ بولے ہی تا کوئی فرق نہیں نا بولے تا ہی کوئی فرق نہیں آج علمی دور دنیا تے تے نو حق تے باطل نہیں لبدا آج علمی دور پانی شانی پی لین تو سا روائی میرے پاسے ویک کے سنو آج علمی دور دنیا تے تے نو حق تے باطل نہیں لبدا آج علمی دور دنیا تے تے نو حق تے باطل نہیں لبدا انصاف عدل دی کرسی تے تے نو اے جی آدل نہیں لبدا انصاف عدل دی کرسی تے تے نو اے جی آدل نہیں لبدا تُو فتوے لینے جا جاتے او تینو اے دیا آکیل نہیں لبدا آج کتے وی چور نو لب لیندین تینو مانا قاتل نہیں لبدا نعرائے حیدری زدگیوں نے بھائی صاحب الرسول بھائی میری رخ موڑ گیا ہے پڑھو تو میں اگلا شیر ہموں ہوند دل بان گیا بھی جنگا لینو ہیک شیر اور سناوا بھائی دل ہے سناوا چا اے غازی رنگ لبنے جڑے پچھلے بھائی چھو بھائی تو آٹے بولن دی کیا بات سواد اچھے آواز نہ مل کے بڑھو قصیدہ جڑا میں شیر پڑھنا ہے کیونکہ علی بادشاہ دے قصیدے سن دے علی دے پھتران دے علی دے نوکرہ دے میرے دل ہے جھنگ دی سرزمین تے میں علی بادشاہ دی جتی دے قصیدہ علی بادشاہ دی جتی دے قصیدہ جنابی سلمان نے علی بادشاہ دی جتی دے سوال کی تا تیری عزت تیرا شان کیا ہے جیڑا چاچے جی علی بادشاہ دی جتی نے جواب تاہی اپنی عزت تسائی ہے ایج عزت قصیدہ سنانا سنوات اچھے آواز نہ مل کے بڑھو لے Нہا علی دی لے نہا علی دی لے جھنگا لے وقت بچو لے نہا علی دی ممبر رسول سے چھل کے آدھے ممبر دی نھا دے قونجر دشمار پیر علی دی ادھے بگلے مانگو چھاندے ہیں تار حلبیاں اتے دیدے اوہ لانے تونی بائی سمجھے جڑے چور رسول دیدھی اینا حتر سلام اچھا بولو حیدری اینا حتر سلام اچھا بولو حیدری سمجھو مین سم کو زورے بیان دینے اگر بیکھو میرے پاسے مین سم کو زورے بیان دینے والے حرب زبا کو زبا دینے والے کہا آلے آمد کہا صحابہ کہا لینے والے کہا دینے والے ستا کوئی ماں میں زمانہ ہی لیں گے ایسے ہیں یہ تو کہا دینے والے اٹھا تلیں چونویتا جنازہ کہا مر گئے بے کیا دینے مزہر میں بابا ہی پڑھوں کوئی نہیں موش اٹھا تلیں چونو پڑھا دینے اچھے رو بھائی پڑھا سارے نہیں مر دیئے ہاتھ کھلان دوڑوں چا بولو حیدری مین سم کو زورے بیان دینے والے مین سم کو زورے بیان دینے والے حرب زبا کو زبا دینے والے کہا آل احمد کہا صحابہ کہا لینے والے کہا دینے والے ستا کوئی ماں میں زمانہ ہی لیں گے ایسے ہیں یہ تو کہا دینے والے اٹھا تلیں چونویتا جنازہ کہا مر گئے بیٹیاں دینے والے جانرہ دعا ستا کوئی ماں میں زمانہ ہی لیں گے ستا کوئی ماں میں زمانہ ہی لیں گے جو بیٹھا بنے رتکا ہوئے جو بیٹھا بنے رتکا ہوئے جو گھلیل دکھا یہ تناس جانا جنے بیڑے دوڑے چینے کتا پھرے جو بیٹھا دکھا یہ تناس جانا جنے بیڑے دوڑے شیطان ہوئے لا حلو اللہ سنا یہ تناس جانا اوہ دشمن علی بھام جیڑی تکانہ رہا ہے تری لگا یہ تناس جانا جیڑی علی باد شادی جتی نے اپنی ذات دسائی توجھو سامین ملترہ موندن آپ دے سامنے ذاکرِ آلِ محمد مداحِ آلِ محمد عزت ماب جناب باوہ سید مجتاق حسین شاد شگرد خاص جناب محترم جوید پاشا صحیف انہیں فوراً بعد مولک پاکستان دی مائنہ شخصیت کاریو القصائد خزینت القصائد شائرِ آلِ عمران انیشہ دوران بحر المصائب مصورِ غم بارانِ مصائب عزت ماب جناب ملک نعید عباس جاگ صحیف آف لالی سن کروڑوں پرسن بارزمت آلِ محمد باوہ سے بلندر سلوہ اچھا ان ٹائم بلکل مختصار ہے دعا تا اسا ہر وقت بار میں سرکار دے گئے ان خطبے دے یاد درے قصیدیں دے یاد درے میرے سامنے میرے براہ بیٹھیں پنج اسٹمنٹ میرے استادِ معظم دا جلس ہے میں تا کم پہ کریں دا ام بھائی جان جانگا لے ہوں دعا پہ لندہ بابی جیوراں کھا بھائی جانگا لے تو تھوڑا جا سنا انہا جی جتیاں چاہیے جتنا انہا دے دروازے تو ملی ہے سنوا دے میرے بعد میرے بھائی نہیں دا باز تشریف فرمائے بس جانگا لے ہوں چار سترہ تو انہے بعد قصیدے قصیدے علیدے قصیدے قصیدے علیدے علیدے پچھلے جیڑے بندے بیٹھے ہو بس میں قصیدے پڑھنا چاہنا پیر مشتاق شادی محجود تھی چاہیے میرے استاد اور دعا پہ کردیں میرے پچھے بیٹھیں میں جاندالی میں پڑھنا ہے نظر دو لدیوت چلسی نہ کوئی سردار کا ماسی اللہ زندگی دراز کرے جیڑے حد بلند ہو جامن امام زمانہ دے قدما نال ماس ہونے جوزرین شان صاحب دیکھنے میرے پاسے دیکھنے میرے پاسے نظر دو لدیوت چلسی نہ کوئی سردار کا ماسی نہ کم ماسی بھیرا کوئی نہ اتھ کوئی آر کا ماسی جانگا اللہ سر جاؤ کیا بات دوالی نظر دو لدیوت چلسی نہ کوئی سردار کا ماسی نہ کم ماسی بھیرا کوئی نہ اتھ کوئی آر کا ماسی غلام بات سرائی کی ترجمہ کی تے زوارہ پوتا نہیں آجا رسولہ دے قبردے و جہلی دا پیار گا ہوا سی جاندالی امام حد جے گراہ داری بڑی مربانی پاکستان کا جلسہ ہے میری خوش نصیبی ہے میں میرے استاد ہی بیٹھے بابا جی بیس پردہ پیار اچھا جی پہلا کسیدہ نمک کسیدہ خود بچھوڑتے بجان کیونکہ تو سجار دے ہو کسیدہ میں پڑھنا چاہنا کل جمعہ دی دیوار آئی جہاں گالے ہو کل جمعہ ہی نا ایک نات اصلا مسلمان پڑھ دیا میرے دل چاندے ہو صرف مصطفیٰ نو سلام کریں دے میں چودہ نو سلام پیش کریں پاکستان نا مجمعہ تے جھنگ دی دھرتی ہے بیڑے زرخیز بندی آئے بیٹھے ہو آؤ ملک مصطفیٰ دیوار آلو سلام پیش کریں آخری بندی تاک ایسا نعرہ مارو جاندے ہاتھ مالک علیہ امام اتحاد اچھا ہی دری ہاں مصطفیٰ جانے رحمہ یہاں ملک مصطفیٰ جانے رحمہ آپ سلام کریں جو دیستہ کیاگ میں آپ سلام کریں جو دیستہ لاکھوں سلام مصطفیٰ 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 سارے چاہو جنا جنا تیارے محمد رہے سنے آیت پہلا جو جنا پڑھ کے دیکھو زیرا صورتِ نما سنے سن کی پاکی سنگی کا ہے زامن خودا جاندالی امامیات سلامت ربن جائے کیا بات ہے کیا بات ہے سنچاو جنگا لیاؤ اگر پودا پندر کھڑا ہو جانے دات گھٹو کی سنے دعوتِ جنگا اشیرہ پہ کچھ غور کر کر دیجئے ہیں سنے کر دیجئے ہیں مسلمان کتنے بچے اردالب کے زیرا فت بلا جو سلامت بولو میرے نال حد تجھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی کیا بات ہے کیا بات بڑی مہربانی بڑی مہربانی پڑی مہربانی سنے سنے پڑی مہربانی مہربانی بڑی مہربانی زیرا جنگا لیاؤ سر جاؤ جنگلی جڑا نہ جڑا جڑا نہ ہو دے دو ٹکیا دا اوپن دا سو دا نئیوں دا تیرا جبان دا کھٹیا کھاوے اے کم کم گو دا نئیوں دا مشڑے تو کھر کے مغرب تائیے اے جہ لگے نہ موم نہ دا جو آپ ہوں کے نجم دوالی تو اپنے پیوہ دا نئیوں دا اے جو دے دا تیرا ہاتھ ملاں کرا حید علی کیا بات ہے کیا بات ہے جھنگلے وستی را سچا جو گیا فکرا مرحبا اور بھئی کھٹ جانبا ہے سچا جانبا ہے کلم میری اپنی ہے مرحب کرا اس پاس ہے بھر کی دعا سنا صورت در جس کی عمران شاہدی آگئے ہو صورت در جس کی قصہ سے بنی واجو تنا سکا تا تا سے بنی علی علیہ باتھا تجھا ہے علی علیہ باتھا تجھے ہی مرینہ علیہ باتھا ہے پھر پر دینا میرے استاد اور دیس ہے کیے بھائی میں نے دنوکرہ میرے چاہتیو انہ دل پھر پر دے چاہتیو اس کو بہتا ہے شہر پڑھنا چاہنا کیوں کہ پچھوٹ رہا ہے میرا بھائی میرے بات بیٹھے نہیں دا بات ٹیم چھڑے نہ پیاس سر چھو اس مقام تو بیٹھو میں باتا ہا امامت کا عمیم مل گیا دیکھے سجنہ جو سے لولا بیتیئن بن گیا امامت کا عمیم مل گیا امامت کا عمیم مل گیا کیا سر دیا جھنگ علی امامت کا عمیم مل گیا 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 کسیدہ میں پڑھنا چاہتا ہے چودہ دے برابر بزرگا لے کسیدہ میرے استاد اوہ شہباد لاکر ان ساری زنگی جنہ کلیجی آریزا تھی کی دیئے تیہ در اونا زنوکر کلیجی آلے نوم اندوات کو فائدہ ہے اور جتنا پنڈال جو اتنا اوچھا نعرہ مری سے اتنا بزرگا لے کسیدہ ہوتے رکھے جوہے دباس پڑھنا چاہتا ہے نہیں لالا اتنا بٹا پنڈال ہے لکھانی دالا آدھے ہوتے رکھے 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 ہوتے 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 موسیقی 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 مل رائی ہے آمل ماما آتے کون اب دا گھر دکھلاما انہاں دکھلو زون ماما بولو mangaل بذرگز ہو رلوماما تو عقین بذرگو مانگو شنو باما اس ساتھ سہبرا تودو عالمات وارکول نارے لماوت کی میں سنواما رب کو بلے نیبا جہاں گا لے بولو رب کو ملے نہیں اچھا ایک ہور سلطان استاد شہبر کا حکم آ گیا ہے بابا جی خرج بہت ہوتے میں بارویں چودویں منزلتے ہوتا ہاں جھنگ آ لے ہو ایک ہور سلطان نام خادم حسین شاہ صاحب اٹھتی آ لے اوپر دیانا مکدور ہمیں نور دا میں پہلے نا تصدہ کو لگ یہ کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا اقلیم بھی کیپ دینے پرواز کرنے میں ڈیوان چاہ دوسرا دعا کرنے ایک خرج بلندے ہون سر جاؤ کی میں آ دیا ماندے 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 چودویں سہا پڑی مہربانی اینج نئی دواری زن کی دراز ہو دے پھر دے میں اچانا کہتے پورا پھنڈال نہ بلے سی چہتہ ہی تنسا نہ بلے سو سور ماندے ہمراک میں سنواما ماندے 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 بڑی میرے والی بابا جیتواری دن کی طرح دووے تو سا جاندے ہو بھئی تو سا گھر اچھا بابا جیتواری دن کی طرح دووے ایک ہور سلطان نام بھائی جان آدم آمد بخش بھٹی چتہی منجنا ان ماہور پر منجیا لوگا نوادے یاد رکھے میدے مولا اللے د Singapore موتا عادر زمانہ میدے مولا اللے دور اپروں کے پچھلے حانری مولا ہے موتا عادر زمانہ اینہ داری ان کی دست او خالے اپنا پنے برنا میدے مولا اللے دور موتا عادر زمانہ موتا عادر زمانہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اللہ کرم دواستی عظیم اللہ عظمت دواستی رحیم اللہ رحم دواستی بار ہوتے چوڑن دواستی نبیان دواستی ولیان دواستے حاضرین دی اے عظیم عبادت قبول فرما او بندہ باد نصیب ہوندے جرہ بندہ دربار اعلی محمد لچھا کے پہکے اپنے واستے فقط تامین بھی ناکے جس طرح پورے ملک کے پاکستان بچ سید آدیا زاکر وڈن اسی طرح جلسہ بھی بڑھا ہے مجمع بھی بڑھا ہے دواوں میں بڑھی ہیں مگڑی تو یاد رکھا ہے میرے الپا سے دیکھو بڑھی گل سنو او بندہ باد نصیب ہوندے جرہ بندہ دربار اعلی محمد لچھا کے پہکے فقط اپنے واستے آمین بھی نہ ہوگی جی جی اور یاد رکھا ہے آپ مجلس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے جیرے مومن میرے الپا سے ویدے پہو یاد رکھا ہے کم علیہ کی بھی آنے نہیں تھا نبی بھی آنے اور توارے ساڑے منگانی فار کے سیند یہ تاج کوئی شکن ہے جلسہ دی پڑھا ہی کرنی ہے کوئی نبا نہیں پڑھنا سیند حکم دی تعمیل ہوگئی بلخصوص بابا افتار شاہ صاحب اور بیارے بھائی امرار مرتضیٰ صاحب انہ دے حکم دی تعمیل ہوگئی وعدہ وفی ہوگئی سارا مستے دھن منٹ دی دعا منگنا چاہنا منگنا ہاتھ اچھے کرو الائی جلے حاضر بیٹھن گناہ ماف فرما مجمع وڈیتِ آمین کھوڑی جی صلوحے کوشک کرو سارے ازادار خلوص محبت رہا آمین اچھیا کو میرا اللہ جلے حاضر بیٹھن نساراں دی توفیقات چیزا ففرما رحمت رحم اللہ بین مارن شفاہ تا فرما بے رسکوں کو رسکے حلال اتا فرما نہ ہب کہہ دیا نو کہہ دوری ہاں فرما بے اولادن و حیاتیان فرزند اتا فرما بڑی مہربانی دعا پیا منگدہ آخری چھیکی آخری یاد رکھے جی دعا منگدہ پیا واجب نہیں دے او جب ہی دے مجمع وڈیتِ دعائی بڑی آمین بیٹھا ہے جو وڈیتِ میرا اللہ میرے اٹھے حد فالی نوالا وارش حقیقی امام زمانہ دا جلزہو فرما آمین یا رب العالمین جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندوں میں شمار نہیں شاباش بابا جیو اے حض سلامت رامن اے مومن سلامت رامن اے زدہ سلامت رامن او بندہ چنگا لگ دے جی را ذکری چاہ کے علی علی کریں دے نبی نبی کریں دے سبحان اللہ میں بسم اللہ کران جی کبھا لوگیا بھئی ہر مومن دے حق بلند تھی گئیں میں لکھڑا فادرہ ساں میں تیرے پتران دے نوکاراں میں آئے توارے باستے ہیں میں تواری خدمتی چاہ حاضر ہویاں زاکر بان کے نہیں زاکران دے نوکران دے نوکار بان کے آئے یا اے مل پر نہیں بطول دے پچڑے دے مزا آرے میں ہاتھ را کیا دا پیا جینا سارے حلالی موالی حسین دے مجلسی چبائے کے اپنے دوئے ہاتھ اچھے کر کے نارا مرے نن اسوڑے کائنات دے خالے مالک دے آواز بلند ہوں دی بلند ہوں دی جبرائیل جی ربے جلیے سارا کمکار چھوڑے حسین دی مجلسی چلا گیا وانیا میں پالنے والا حسین دی مجلسی کوئی خاص کامے فرمایا خاص کامے فرمایا کہ حسین دی مجلسی چلا گیا وانی مان کے ڈٹھیا والیا تکیا ویکیا جیرا جیرا مومن حسین دی مجلسی چبہ کے خلوص نال محبت نال اپنے دوئے ہاتھ بلند کر کے نارے بے کھمرے ننبان اس مومن دی ہاتھ دی ہاتھے لیجے ہاتھیاں لکینا نیک میں خالق دیا فرمینا بے اولاد ہوئے تو اولاد لکھیاں میں ہاتھا ہاتھ ریکھنا چاہنا بلند کتنے پہ ہونے نالی علی کے رہے یہ امرے چاند باب دسائے کہ امرہ ہے کہ بلا سید مشتاب سرشاہ صاحب زندگی ہوگی بے اولاد ہوئے تھا بولو تو سید اولاد لکھیاں میں کوئی بیمار ہوئے تھا جی کوئی بے رزق ہوئے تھا اے تو مانگتا سید بازی دی کو سمیں گاڑے تھے سادھے منگا نے اس فرقے سنیاں دیا تھا اس کو شکنی اے اے دے وڈے کرینی مہین جو دشمن جو پورا ہوں انہیں خالینی والے انہیں دشمن جو ساں تسجیانے ہو جیرے سجیانے سلمان پڑھو بے بہت سارے سارے تھے کمارے تھے میں بسم اللہ میں تمام ازدارہ تلازی ہوں کیونکہ ذکر خود موجزہ ہے بہن تبیرادی محنت ہے بہن تبیرادی علیہ دی کیوں نہیں محنت ہے اور ذکر تاقیمت اقراسی جی جاگ ہو سی تباونا ہو سی ذکر ہو سی گلاس ہو سن تباونا ہو سی ذکر ہو سی توسا ہو سو تباونا ہو سو ذکر ہو سی نراز تھی گئے اس وقت میں پہلے اپنا کہ میں کہ جاگ ہو سی تباونا ہو سی ذکر علانے کرو ہو سی توسا ہو سو تباونا ہو سو ذکر ہو سی تجیرہ اللہ تبتھا آدھے میں دھماکہ کر سو ذکر نہ ہو سی جھانگ دے زیادہ نہ ہی دبا جد نہ نہ بولن میں کتھا مان پڑھا رائیمنٹ مان پڑھا تھا میرا ساتھ ریسل میں ہاتھ راکیا دا پیا ایک دفعہ جرہ بند آکے دھماکہ کر سو ذکر نہ ہو سی کہری کا سمجھا ہوتا ہے میرا ساتھ راکھنے کر سو اندھے تو مد قسم کونی میں مزارِ حسیندی کا سمجھا کیا دفعہ جرہ دھماکہ کر سو ذکر نہ ہو سی دھماکہ لانہ ہو سی ذکر ہو سی میں کوہاں کھویا کھنے بلان کترے ہو نا اللہ ازماتا نہیں کیا روحانیہ تھی پاڑی خیر ہوئے بھائی شاہداش کیا باگ دور دور پورے ملک کے پاکستان دے عزادارے چونے ہوئے سندھ تو ہندہ دے عزاداران دے میں چہرے ڈے دا پیاں بانی آن دے چہرے ڈے دا پیاں ساراں دی جلی ہوئے ساراں دی حیاتی ہوئے بابہ میں ساراں پر راضی ہیں تمام مبانیاں میں حضر اقرار پر راضی ہیں اللہ ازماتا نہیں باقی میں تمام عزادارے راضی ہیں تمام اممین ترازی ہیں نان سباب میں ہونے قصید شروع کرے سا مومنہ دی چیرے کھلوئے سن ہر مومن علی علی کرے سی نبی نبی کرے سی کوئی میں کہا دیتے راضی جو تسا نبی نبی کرے جو تسا نبی علی علی کرے راضی دیتے راضی دیتے کچھ لوگ ہیں جیرے زبان رکھین انتے بلے دے نہیں زبان ہے بلے دے کوئی زبان ہے بلے قرآن دیتے میں قسم چاہتا لائے قرآن تے میرے ساتھ رکھا میرے آقا امیر المومنین دی کوئی دے وڑے 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 حب دار گزرن کہہ رہی کو سمجھاؤں دے میرا ساتھ رسو ایڈے وڑے وڑے حب دار گزرن آقا امیر المومنین دی جیرے زبان کٹا کے آدھ رہن علی حاکے آئیتہ دوسریں بول پوو علی زور چلاو علی بابا دوسری بھی بولو علی سارا مجمع علی جے علی حاکے تھا تیرے حق بند سارچا تے جگل پاسے رکھا ایڈے مرا روح تھی گئی پڑھانتے زبان کا بھیج نہ پوئے جری دکان تے بول مکان تے بول تے شان علی جنا بولے سارچا میرے علی نے میرا حرکز خیار رکھا ہے میرے علی نے میرا حرکز خیار رکھا ہے جنت میں محل بے مسار رکھا ہے اے دشمن علی جنت کے دروازے پہ توا میسام نے تیرے لیے جوتا سنبھا رکھا ہے مجلس سے یہ جنت ہے آل عظمت اللہ جیو بابا جیو بابا سارے بول پو یا شاباش وی بھوئے دشمن علی جنت کے دروازے پہ توا میسام نے تیرے لیے مرے تپتا لگی جو علی کون مرے تپتا لگی جو علی کرے تمر سے آسن کبران آپوں سے نکھبران ہائے 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 درجات بلاندوین امیر افسر حسینی راکٹ رہی جار خان دے ہیں انہوں نے ستر میرا بابا بیوان بڑا بڑا مجمعی کو کنٹرول کرنا بڑا اوک ہے اے بے کوئی پوچھ میں جیو انہوں نے سیٹیں کی تھی کھلوتا انہوں کو تھڑا نہ کرنا میں تھڑا دا کرنا میں کوئی ٹھڑے مومن بھان دے نہیں سار چاہو سار چاہو میں بسمیلہ کرام اچھا بسمیلہ کرام تاری زندگی ہو اٹھو بابا اچھا سڑا اچھا تاری زندگی ہو اٹھا اچھا 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 نبیدی تھی ہاں بے شمار تیری زندگی جوئے تیرے پتر جوئے اعزادار جوئے اے مومن جوئے بزرگ جوئے جوان جوئے سنی شیعہ براد جوئے سنی ستنہ پڑھین کمال دے پڑھین اللہ اہل بیتوں نے سلہ دے یہ نبیدی گل چل پئیے نبیدی سونی پیاری دھیدی قلی دھیدی گل چل پئیے وار ساچا تک چار ستنہ میرے گرے سون میں کچھ سمچا کے ادھا پیا خدا دا اپنا اصول ہکے خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل ہسول ہکے میں زاکری نے چھوڑے وہاں محمدہ دمجمع ہوئے میں بی بی بطول دی شان پڑا بندہ چیندہ بیٹھا ہوتے جگ دے سامنے چپ رہا ہوئے تے کو چپتے نازے میں کو پی بی تے نازے خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل ہسول ہکے اے تو چار دھیںیاں یا چالیاں کے قسم خدا دی بطول ہکے چلو ٹھیکے یہ کسیدہ ہے بی بی بطول دا روک انہیں اچانک بھیے نے حکم کیتے انہیں دے حکم دیتا میل دی خاتن کسیدہ پڑنا چاہنا دل ہوئے مساج ہوئے تا بی بی دا کسیدہ پڑنچا ماشاءاللہ اچھتا لو ٹھیک ہے ہی کسیدہ پڑا میلے دیکھو وادے زہنہ دے لیچ بی بی بطول دی کتنی حظمت بلان دے اتنی بلان صلات پڑو کل نظر میں کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے ماشاءاللہ زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے سب ہوں سنے سنے کسیدہ سنے بلان میں بی بطول دی ازمہ تکران پڑنچا کل نظر میں کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہے کل نظر میں کائنات ہے ہر ازہ دار کیوں دعا پڑنچا میں بی بطول دی ازمہ بیان کرنا چاہنا ایک دفعہ پورا پھنڈال ساتھ کائنات ہے جا گلے پاسے دیکھے کوئی نظر و سنے گل و زہت نال ایک بڑی پیاری گلے جریجنات حوالے کرے نا پیان توجہ کرنی ہے اللہ نے مگالی ہے سرے جروتیاں ہے اللہ نے مگالی ہے اللہ شابہ شلی شابہ شلی شالہ بچلے جیوانے زداران جیناتے ہاتھ کھڑے پیانے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ تُسا تا مول پاچھتے یا رجل سیدہ تیری زندگی ہوئے توری حیاتی ہوئے تیرا بھلاتی گئے میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام ہی کو دفعہ ہاتھ بلانا راہے دری میں ستا دوبارہ بابا جانے پڑھنا چانا سارا کنوں دعا پڑھنا چانا ہی کو دفعہ بلا میرے لڑے کو میں ستا پیش کریں نہ پیاں اللہ نے مگالی ہے سر ایچ روٹیاں اللہ نے مگالی ہے سر ایچ روٹیاں اللہ نے مگالی ہے سر ایچ روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہوئے زہنہ کے ہاتھ میں آہ 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 جیہا نعرہ مریسی اور زباری کریسی بسم اللہ کرام بسم اللہ لوکریا کرا میں تیرا غلام میں بسم اللہ کرا سارا زندگی ہو تیری زندگی ہو ماہ حسن حسین دی کہیں دا مہت آج لکھرے بھائی جان کوئی تو ایسی بات آتا ہے زہران کے ہاتھ میں بالا آفتاب شاہ جی ملک عمران مرتضی صحیح تلگاندے بہت بڑے زیادہ سارے زندگی ہوئے سارا بلخصوص زندگی ہوئے آلی جناب قبلہ سیدادہ بابا مزاکت سین شاہ سیدادہ جی بسم اللہ کرا انہوں نے زندگی ہوئے زکر پاک تصدقہ امام زمانہ انہوں کو حیات یا فرزان دتا فرمائے جھنگ آلے اگر میلے پس بیکو بابا سینگ یہ سارا مجموع لگ خالی گلہ کرتا ہے میں ستر پردہ پیئے تو میں نتیجہ ریندہ پیئے سار چوری کھائے میرے پس سارا مجموع ایک کھل ہو کے داد ریندر آمیں پورا ہی گھنٹا علی علی کرندر آمداد دوزان تھوڑا ستہ دوزان بھیرے مومن نہ بولن تا جب کتھا پڑے اللہ دیناتے میں لے پس رکھا ہے آخری شہریں انہوں نے بیسے دا شہر زیادہ نہیں پر میں آخری شہر پر دا پیان دعا پیان دکھاتا ہے اللہ دیناتے جتنے مومن بیٹے ہو شیعہ بیٹے ہو اللہ دیناتے میں لے پس رکھا ہے ستہ پیش کریں دا پیان توجہ کرنی ہے ہرکور مالبادگر چابرنے کا ہرکور مالبادگر ہرکور اللہ دیناتے میں لے پس رکھا ہے یہ پانچ سو نہیں یہ پانچ کروڑ ہے میں کروڑ دا جگہ جی بسم اللہ کرام اللہ دیناتے جتنے مومنوں نتیجے تک پہنچو نہ چانا ستہ بڑی ساری آخری ستریں جناب دے حوالے کریں نپیان توجہ کرنی ہے ستہ بڑا ہرکور مالبادگر چابرنے کا اللہ دیکھا دوریں میرے پاسے لکھائیں یہاں جو حسین ستہ بڑا ہرکور مالبادگر چابرنے کا جاہر تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ وسطے رہو بابا یہ تو کوئی مجلس سنے کو جنات پہ گئی ہے اللہ اپنے آدم سنے باری زندگی ہے میں نو کروں اببا بابا نو کروں مکمل کرنا چبا بابا اجازت ہوگا مومنے پتنی پانچ باران چوروں نے بھیر عزیز ہوں انہوں نے حکمی خاتل بھائی وہ کسی دا مکمل کرو تھا اجازت ہوگی بی 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 بطول دختی آرہا سنو دوسروں ہوں گے ملک حجیز ایسے چارے تبدیلیاں کرے زہرہ کلم دوات ہے زہرہ کے ہاں کلم دوات ہے بھائی دیکھو بھائی تُشہ کمال نہ سنیں اندہ سلہ ایدہ حجر صحیح ابھی سنیں تواری زندگی ہو بیتا ہے اچھا تواری زندگی ہو بیتا ہے میں اچھا میں بیتا ہوں ملکم صحیح اچھا ہوں پڑھو اچھا ہوں نرمار ابھیزا حمدہ حلیدہ اچھا zasad نرمار ابھیزا ابھیزا بھائی اچھا نرمار ابھیزا حمدہ ہمار ابھیزا موسیقی مولا حیلی کعبے آیا کعبہ کے بہلا بڑایا مولا حیلی کعبے آیا کعبہ کے بہلا بڑایا جیتا سارے کو جھگے نے جیتا سارے کو جھگے نے ڈھائی بار علیدہ اے نرمہ مولا حیلیدہ حبدار علیدہ شاباز بھائی ہاتھ پرے سارے اچھا نارا سارے حیلیدہ حبدار علیدہ مولا 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 حبدار علیدہ میں نوکرہ میں غلامہ نوکرہ درزی میں نوکریوں لیے بسم اللہ تواری توفیقات جیدہ فاؤ گئے ماہ حسن حسین کی سیدہ محتاج لکھ رہے تُسا سارا کو کائناتا خالق ملک کہہ دا محتاج لکھ رہے پیچھے لیکنے سارے راتی کہ سیدہ میں بل میں خون ہو ایدہ میں پاکو کریں ایدہ میں پاکو کریں کہ سیدہ میں پاکو کریں تھکے بیٹے ہوتا میں چاہا مگاما میرا مرسید بابا سید نزاکر سنشاہ صدقہ ذکر پاکو کرتے بولا پاری جوڑی بات کریں میں میاں لے پردہ پیاں بے میرے دیکھیں میاں لیا پڑا اے پردہ پیاں پردی پردی جاتا میرے موہ چونے نکلا بیٹے میں کہ تھکے بیٹے ہوتا چاہا مگاما کوئی بزرگ بڑھا بیٹا وہاں کے بچڑا ہی کوپ تھی رائے کہ مارا میرا کوئی ہوتو لے ہو اچھونگال ہی ہے کسیدہ ہے میرے کن بہت پیارا چاہا لزنگاندی رامزی جیری صدہ بہار ہے یہ زندہ باقی جنال والی جنال میں بسم اللہ کلاں ان اجازت ہو گئی تو میں تُسا بڑے بڑے زہر آل ازاہ کا سنی میٹے ویسا ہوتنے تک نائے پہنچ جیسے یہ میں بسم اللہ کراں میں کوئی کوشش کرے نا ہاں جی تُسا میرا ساتھ دے وہاں یہ بسم اللہ کراں یہ جالو تُسا جتنی باوز بلند سلوات پر سو اچھی نا میں اتنا اچھا کسیدہ پر سو نائے سلوات جتیے تیتا سیدہ وڑا اچھے دگارا نچلسی سلوات جتوان دیے اچھا درہ برچک ڈلہ بارار ڈلہ آل ہاں 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 یا رجان کہ نہ ملے سی والا کہ نہیں نہ ملے سی حاضروں 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 کو وہ تھوڑے جائیں حاضروں کو وہ تھوڑے جائیں تیرا بندہ بات نصیب ہے تیرا درباری علم محمد ویچھ منگل واسے ہاتھی چیزی کرے لیا بہت کوئی ہوئے ہیں تیرا ہاتھ اچھا کرے گا وڑے نار مارے آہے دری بسم اللہ کراہے ہارے اگزام آنا آلمان آلی علی نا جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں علی نا جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں کوئی بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سنکے موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا ہارے اگزام آنا آدمان آلی دا ہے ہارے اگزام آنا آدمان آلی دا ہے ہارے اگزام آنا آدمان آلی دا ہے ہارے اگزام آنا خدا دا قرآن خدا دا قرآن خدا دا قرآن ترانا علی تاری حال اکداما سبان کپی جنبوں میں جریہ جنبوں دے ہاتھ بلان گار کے ایلی حال ایلی حال ایلی حال ایلی حال ایلی حال ایلی حال جی میں ارسا بابا بسم لاکھ بابا بسم لاکھ جدیاءوے ایلی حال نمازی بابا زندگی ہوئی تیری حیاتی ہوئی تو سا سارا زندگی ہوئی شاہ واشورے بچے بڑی بڑی مہربانی جاگ جوڑ گئی کیا باب مہربانی سائن زندگی ہوئی میں کہ جاگ جوڑ گئی باب ہے کہ گلاس ہی جوڑ گئی نہیں ملا پلا ماں ملا پیسو میرا ڈے کہ جدہ میرا گلاس خالی نہیں تیا میں تا جاگ گاں سار چاہو مٹھے مدرین دا پاکو فرمان سنا ماں مٹھے مدرین دا مٹھے مدرین دا آمنا دلال دا بی 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 بطول دے باب دا جے میں فرمان سنا ماں تا اے این کرے سو یا این کرے سو اللہ دیگر سن مٹھے مدرین دا فرمانے جناب دے گوش گزار کرے نا پیان نبی فرمین دے مٹھے مٹھے مدرین دے بistan مٹھے مٹھے ملے لگن عزمان شم67 خدا دی خدا خزانہ دی دا ہے ہر ایک دمانہ دلے دا ہے ہر ملاندگار کے کلندری نارا بولو بولو شخیل آج پال رات کیوے آئے 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 روکا نا ناظا آمری بڑے یوکھ ہمہ صحبے کچھی دادا کے رامہ صحبے دی اتا آئے ہر کوئی چھانتے باندھا اصغار دی ماں دھوپتے باندھی ایک دن جناتے سڈال ماں دے کول گئے روکے آدن امم امم مویا نال کوئی نہیں ماروئے تھا مہربانی کا چھانتے جل تُسا چککار گائے ہو بابا جی بی بی ایڈی ڈکھی گال کی تی اے مدینہ ہا لگی ایدری کناڑوے گے دے سجاہ دار کو جمیں گوا دے چھانتے جل دیکھو کوئی نہیں آدھا جو تُو رات نرون ناکا تین بڑا ہی روکنا ہے تین بڑا روکنا ہے تین کوئی نہیں آدھا جو رات نرون ناکا بسم اللہ کران جناب سجاد رات رکھی نہیں رات وعد گئے ماند پاسوے کفر میں رات رکھیوے روکنا ہے سو امڈی تیپے واس اکھیاں چو وہاں دی اوہ میں کوئی ایج لگ دیا ہے اوہ بد ماہ شاہ ویچ میڈی ماہ پہ یہ اٹھتو اللہ ماند پاسوے رات نرون ناکا ہے اللہ ماند پاسوے رات نرون ناکا ہے ماند پاسوے رات نرون ناکا ہے آئے ورن لوکاتیں تطہیر نظر ہیں ماند پاسوے رات نرون ناکا ہے مولا رضا سمیسا آج بڑی یوکی شہادت جی رضا کر گھاتو تلچ کر دیں یوکی شہادت دو سیادہ دیں تو رپیان آسگار دیں مادے کولائیں میڈا دیکھیں تھڑا زابر کے آجن چھوڑ دھک چھاند جلو کرمی دھیرے جی میں بسم اللہ کرانجنا بی بی آسگار دیں مادے ہاتھی چھو پکڑے بی بی آسمان دو نٹھائے رو گیا دے میرا اللہ آج میں ہاتھ چھوڑویں نہیں آتا یاد نہیں رہا میرا اللہ آج میں چھانتویں نہیں آتا وادہ وفہی نہیں رہا میرا اللہ میری زندگی مکا یار بڑی روحانیت ہے قرآن دیکھا سامن ملنگ میں جیدے مومن دو رہے تھا میں قرآن دا نظار آن دیں یا جا چھاند دوپ تو ٹھیک ہے چھاند ہے آئی اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا جیدے محمد 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 م سنا چاندی نائی چاند سڑے ہوئے ڈکڑے اے وہ پھینگے دے تو اے لیا سگار دے بی بی آگی ای وے مانگا تا پانی آوی کھار بھائی کرو ماتم کرو ماتم بھائی آج میٹھا روحے میں مہین پڑھوں سنا چاندی نائی چاند سڑے ہوئے دکڑے پھینگے دے تو اے لیا سگار دے پورا میمہ صعلیٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ اے پورا میمہ صحیح کبلا سیدہ دباو نضاک شاہ صحیح دی وجہ تو پڑے انہوں دا پتر کوئی نہیں اس وقت میں دکھا جو میں چور کی تے دھپاں تے بھاغنا لی تے صدقہ مولا جھولی اب آپ کریش تو مرنے سے اگرہ مین بلا ڈکائے میں قسم جا گیا دا پیا دھپا ہوتے جین دی رہیے علیہ سیگار کی اجڑی مان چھاتے ائی قضا وکڑ گئی ہے اللہ مان بھائی ہے علیہ سیگار کی اجڑی مان انہیں دشالہ بچڑے جی ون اللہ تعالی بلا کرے اللہ مان میرا اللہ جنازہ پودر کوئی نہیں جو پہتے جین دی رہیے اسی آدی مادہ زیونہ گو آیا دیار بچڑے اچھاتے آئی قضا بیڑ گئی آہاں پچھے دے گل والا تیر کی آج گاروں کو کھا چھاتے آئی قضا بیڑ گئی آہاں بھر میں بس ہے پڑھنے تو سا حکوم کیتے نا میں وین پڑھ کے نموم نہ دی ہے سنا مجھتاک شاہ جی بابا سہی سیاد آدھا ملک پاکستان دے تو سا آخری زاکری وے تو سندوا کرے سو شالہ میں وین پڑھ سکا ہوں شالہ آپ دردہ آشکار سکیں میں قسم جا گیا دھپیاں پیتا نہیں چھنڈا بڑے موتم گئی ہے زندگی جای اپنی چاہ دھپدن بھائی ہے پیتا نہیں چھنڈا بڑے موتم گئی ہے زندگی جای اپنی چاہ دھپدن بھائی ہے چھنڈا بڑے موتم گئی جاہ دھپدن بھائی ہے موتم گئی جاہ دھپڑے موتم گئی ہے چھنڈا بڑے موتم گئی ہے آئے صدقے بنیان میں کو روک نہیں تو سن بڑے حضردار ہو میں کو منہ نہ کر میں کو پڑھنے کوئی پتہ کو نہیں ستر دے بعد مجلس موک بنے امام حسین بابا کرم یار اے ممبر رہی اے بطول دے پتر دے مدہ آرہے اے میں ہاتھ رکھے کنا ساری زندگی تواری میں منہ نہ کرے سا آئی تو بیٹی منہ تو منہ چاہ شبیر دادا کے را ہاتھ با دکھنا ساری زندگی تواری منہ نہ کرے سا آج منہ تو منہ چاہ منہ کیا منہیے ستر دے بعد روناوے ہائے کرائے چاہ ہائی ویس چالا پیا مطرات میں ٹھروں دوے اے تا مہرہ لوینے جرہ میں ہون بلے میں ہائے چھننا چاہنا روینی دے گلے نینداری چھنے میں نے بچڑا گلے دی ہے کبڑا بڑا کے والے نوریاں سنے ماتمکار 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 میرا اللہ شاہلا کہے مات جھو دی اللہ مردے بابا یہ تو کربلا نہیں بن گئی میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا مشتاق شاہ جی تیرے بچڑا اندر شاہ رہو ہیں ساڑی کچھی دے جی بھوت بھلا جلسہ ہوئے میرے باہ دے سید نجیب الحسن شاہ صاحب نوت اکوالے انہا میرے باہ پڑھے جڑی بے کے بھون کر کے آدم جاگ سہید جاگ سہید جہرہ تجھاں دھوپاں تھے باہن آلی تھا ویان کی تے نا میں سید آن ہونتے میری ہانج نہیں سکی انہا فرمائے میں گڑی چھو رون دا آنا آمی رون دا آنا آمی اچانک بیوی رباب دیتا فدو سترہ ین تو ملک پاکستان للا کے رہے مومنہ کو سترہ سنو آئے مطق غریب بان کے حائے کرے لاؤے مروے سے اوکیاں کھا کریں میں ایک سے سترہ کیرین بابا نا کرو میں ایک سے سترہ کیرین فرمائے نا ہی دباس اے اوپے دیئے جی مروے نا دباد کفانے چھو رون دی دو مومنے کے دوشی ہیں سیادے اللہ دوازے آتہائے کرے چاو میں کفانے کی تے آخری میں نے ممبر کھنے نا انہا پر میں کفانے چھو رویا رو رو کیا کیا حرمان لائی وینیا ماما دے پتر کو ٹھے ہنگے ہنگے کے بارے مینا سرین کو ٹھا آنکی اُتھائے بارے آئے حسین سامین مہترم سلانہ مجلس سیادہ آٹھ اپریل بروز جمعہ بمقام دربار شاہ شمس ملتان بسلسلہ برسی شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرہ جنب علامہ ناصر عباس سیبہ ملتان انشاءاللہ مجلس ایزاد ٹھیک صبح اٹھ وزہ شروع جاسی جس لفت پڑن والے حضرات انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور شخصیات نامور ذاکرین ازام و نامور علماء اکرام انشاءاللہ خطاب کرسن مجلس ایزاد و ایک شاملوں کے سواب درینہ حصل کرنا بمقام دربار ببا مست سرکار زلسلہ سیوال اٹھ اپریل بروز جمعہ انشاءاللہ مجلس پاک ٹھیک صبح نوہ جے شروع جاسی علامہ غل حسین قومی مصطاب حسین شاہ بخاری سید درغام شاہ بخاری ریاض شارتوال اکبال حسین شاہ بجار سید محمد عباس رضی زریعت عمران سیرازی ملک مفتار حسین کھوکھا ناصر عباس نوہ تک قاضی حسین علی ناصر تلارہ ملک پاکستان دے کافی سارے ہور بھی جاکری نظام اتھا کتاب کرسن ہور جنات سامنے ملک پاکستان دے مایانا شخصیت کاریل قصائد بحر المصائب خزینہ دل قصائد شاہر علی عمران اسے دورا عزت مہاب جناب آوہ سید عمران حیدر قازمی آبورے والا انہ دبعہ جاکری علی عبا مدہ آل محمد جناب رجوان حیدر قیامت انہ دبعہ ملک خرشید عباس پاور سید علی رضا شاہ دعوت خیل سید زدیت عمران شرازی آجی ناصر عباس نوہ تک سے پر عظمت آل محمد پاواز بلانتر صلوہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد قلی ولی قل حجت بن الحسر سلواتوکا لہر والا بائی فی آدھے ساعت وفی قل ساد من ساقلللنہار ولی وعافدن وقائدن وناصرن ودلیلن وعلی حتاو تسکنہو رضا قاتون وطمتے ہو فی حتویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد واجل فارجہ یا قائم آل محمد اللہ کوشش کرو بھئی سارے صلوات ماشاء اللہ تعداد کفیح آواز تھوڑی جڑی جڑی بندین صلوات تنری کوشش کرے بلانتر والنال صلوات صلوات تنری کوشش کرے بلانتر والنال صلوات مالک اللہ توڑی ٹوڑی قبول تے منظور فرمومن ضروری نہیں تھی صرف شیعہ بولیں جڑا کلمہ پڑھ دے وہ بہر نہ بات کلام کر سکتے کیونکہ ذکر اس بولنا بہت بڑی عبادت ہے اور ممر دیعظم الدیکس میں میں کوئی ذاکری منوہ مڑا ہے ہی نہیں میں بانی دی اصیت نہ آنا بلکہ نوکرن دی اصیت نہ آنا کیونکہ میرے استاد محترم دلس ہے کہ میں نوکر بانکہ اس دکاتے حاضر ہوں انہیں دی لاجپالی ہیں انہیں آپ میں نہیں پتہ بھی میرا اعلان کر لیا اعتبار ہم مہمانہ دیکھو انہیں اعلان کی پتہ بھی ممر دے مہمانہ کیا جناب دیا دیارتان شرف حصل ہویا میں لیکن اے سوڑے آپ کافی انسابلے میں عمران بھائی کے دیوٹی ایک ادا کی تھی اس تو بات پھر دیوٹی ایڈی ادا کی تھی مہتمین دیارتان نہیں رہی لیکن بھائی اور عدد سے میں بھی ساڑے علاقی کے سنن دمیار بہت بڑھے میں اج تو دمیار بھی وکھڑے تو دمیار بھی وکھڑے اور وکھڑے تیری قوت برداس کس لی ہے میں لفظ شروع پہ کرد اور وکھڑے تیرے چوبوں گا کونے حسین بادشاہ جزی کرش بھول کون سکتے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے انہ حتن و سلام کے رہت اٹھر دو بندی مخلص طریقے نہ بولو میں کوئی داد واسطہ نہیں آیا دعا کر چھوڑ میرے عامر دمک شرکورا میں لفظ بیادہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے کیوں ہمارے ہاتھ لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں صدقے 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 یاد کے سنے موتاج نہ ہونتی میں بس میں لکرا ہاتھ بلنگرے کے شارے مولا غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاتھ لاکھوں سے ہمارے ہاتھ لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ہمارے ہاتھ لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں میرے بھائی تو لے کے جتھے جتھے میری آواز جا رہی میں سبندہ نشیعہ ہی نہیں مندہ جڑا بندہ حسین بادشدہ ٹکر کھاوے مجلس جاوے تھے صرف زبان نہ ہلاوے صرف ہلا کے تر جاوے بندہ شیعہ ہی اور لجنے کے بلائے کتھوائے کونے میں نہیں جانتا میں سطح مکمل پہ کردہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاتھ لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ہمارے ہاتھ لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں درتے نہیں ہیں موت سے درتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفر لے کے آتے صدقے 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 ہاتھ پڑھے دکھر کے مولا اللہ علیہ السلام اللہ تُنہیں اللہ تُنہیں نئی ادراز فنا بھئی زبان اللہ بھئی کیا کہنے توڑے سمندل دردیں نہیں ہیں موت سے دردی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفر صدقے ص hot درد نہیں ہے موت سے دردی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفر لے کے آتے اللہ امام حسین تم سلامت رکھے بھئی زبان اللہ کیا کہنے توڑے میرا براہ سکرہ باس اللہ چھے تو تندرستی اطاف کریں پاک بی بی بلاد نرینہ اطاف کریں تو بجو ہے میرے پاس ہے تو بجو ہے میرے پاس ہے بابا جی دیان میرے لکھ رہے باقی قلب آدھے جو سڑپیاں ستر میں مکمل کر دینا اگلی سترہ خورماتمیاں لچے رہ پڑا بندے اعتراض کیتے ہیں شیعہ ماتمی درکنی جیڑا تواتے چو ماتمی ہے جیڑا ماتمی نہیں اس بندے نوگازی دا واستے دی دار میننی چاہی دی اٹھ کے دور جائے مہرازی ہیں جیڑا حسین دے پتر دا ماتمی جیڑی جتی میرے تو افضلے جتی دی دھوڑ میرے تو افضلے بے خندس ہی حسین دے پتر دا ماتمی ہے کون کون بندے اعتراض شیعہ ماتمی نرجن ویل دیو بندہ زمین نہ لیاں ساڑے اللہ نہیں جیڑا مجلے سے جہاز رو کے ماتمی برائے نام ماتمی ہوئے تو کوشش کر دیں ماتمی نرجن یہ نہیں ہو سکتا وہ دیوجہ کے لیے کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے منودل حجمی مولا کی دید ہو جائے دردیں کیوں نہیں عجیب جدبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ شہید ہو جا ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ خدا کریں میرا بچہ خدا کریں میرا بچہ میری اسطرح نہیں کبلا موسو نقمی شہید سے اللہ ہونے درگات بلان فردان ایجا بسم اللہ انا دیہ سطح نہیں انا دیہ سطرہ نہیں بسم اللہ کرنے میں بسم اللہ کرنے یہ آئے کبلا موسو نقمی شہید صاحب انا دیہ ہصے دیہ سطرہ نہیں لفظہ کھڑا کا سار جب بکہ میرے پاس میرا دیان کریں میرا دیان کریں کبلا موسو نقمی شہید صاحب اوہتا ہمت ہے اگر تجھ میں تو چھین کے دکھا یہ عشق اہلِ بیت ہے باغِ فِدق نہیں ہے بڑے رامنان سے تراکھی بڑے رامنان سے تراکھی یہ عشق اہلِ بیت ہے یہ عشق اہلِ بیت ہے باغِ فِدق نہیں یہ عشق اہلِ بیت ہے مولی صاحب میں بھی سملا کر رہا یہ عشق اہلِ بیت ہے باغِ فِدق نہیں یہ عشق اہلِ بیت ہے اللہ تو نے سلامت رکھے مقصد پورا ہو گیا غازی دکس میں منو حضرت بھی نہیں دعا دی میرے بادشاہ دی نالیندہ صدقہ جتیدہ صدقہ میری تکرم مہیندے برادہ اگرانی دعاوان صدقہ اگرانی دعاوان دا انہا کو بھی ایسر کہ مہیندے برادہ وکھ رہے کرم اگر امام حسین مرے کرم اٹھوڑی دعاوان ماتمی نیا عزادارہ نیا کہ ویڈے بستے رہا مجھے بارگا چاہے ہو کسی ساڑے اور باگ بی بی دے کسی مہمان ہو کہ ساڑے لیگو اگر امام حسین بادشاہ توڑی ہر دعا قبول فرنا کسی جڑے قدم دور کے آئے وہ ہر قدم عبادت شمار جائے جتنی دعا دینے چلے ہو مالک توڑی اندیک دلی حجات پوریاں فرنا سلوات سپرے پڑھو بادشاہ بھی ذاتے بلندہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے غادی تو انہوں نے اس طرح دے غادی تو انہوں کے سطح موتا دے نہ کرے لفظ توڑے جب بدلہ باگری میں انہوں نے ایک حکم لا کے گئے وہیتے میں پورا کرنے ہوں کیونکہ پیو جیڑا حکم لاوے وہ ضروری ہوں دے انہوں نے کہا میری آنڈ تک تو پڑھنے اچھا جی میں انہوں دی موجود کی تک میں پڑھنے جی تھی ہونا میں مرد نہیں آنا میں جیوٹی ادا کرنے ہی لیکن آئے میں پیدا اللہ پہ رہتا ہے ورد ہر دم نادے علی بین موڑے دشمن کی گردن موڑ چکا ہوں جب سے لگایا ہے چھت پہ میں نے غازی کا عالم میں آدے محلے کے نکاح توڑ چکا ہوں صدقے یہ میں آرے توڑے سمجھندا یہ میں آرے بہی توڑے سنندا گیٹا بندہ ہڑوں ہی چوپے انہوں پوچھ لے گا جیو ساڑی اللہ کوئی نہیں بولو لا لکل اندار صدقے 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 ہی میں بھی سمجھندا اللہ پہ رہتا ہے ورد ہر دم نادے علی بین موڑے دشمن کی گردن موڑ چکا ہوں جب سے لگایا ہے چھت پہ میں نے غازی کا عالم صدقے صدقے جب سے لگایا ہے چھت پہ میں نے غازی کا عالم میں آدے محلے کے نکاح میں آدے محلے کے اے ذریعہ میں آدے محلے کے نکاح بولو چیتے بول رہیا میں آدے محلے کے نکاح جکر سونے ذکر دے وارث سونے ایک بند زرکار علی سے کلو کچھ ہے زرکار اب کب سے ہیں مرشد علی فرمایا چپ کر جب کب نہ تھا ہم تھے کائنات نہ ہی علی کائنات نہ ہو سی علی پھر بھی ہو سی میرے نبی کو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے کمران بھائی کس را ازگر بھائی میں کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے پھر سوچے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میں پھر اکھڑا گا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے بھائی سلام کرتا ہے بھائی سلام کرتا ہے جی میں بسم اللہ کرتا ہے چٹی داری علیہ بھائی سلام کرتا ہے بسم اللہ کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین نانا سلام کرتا ہے بھائی سلام کرتا ہے بھائی سلام کرتا ہے بھائی بڑی زر خیز درتی جھنگ دور دور تو دادار کچھے ہو میں کسیدہ پنجابی دبان نہ پڑھا دی میں بسم اللہ کرتا ہے میرے نبی کو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے بھئی صبح بھئی صبح اللہ تو نبستہ رکھ میں قصیدہ جہانگلہ شروع پہ کردہ سارے تیار پنجابی زبان دا قصیدہ اور کل کیونکہ سرکار حسین دی ہوئی کہ قصیدہ بھی سامنے ہو آخری ایک ورہی پھر پڑھ دینا دی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے بہت سونات اسی استقبال کیتا غازی تو نبستہ تا فرماوے پاک بی بی تو نٹور ہے قبول تے مندور فرماوے آئی دن میں میری ڈیوٹی میں ادا کر کے آئی سچی گل پہ کرتا اس ڈیوٹی تو لے کے ہون تک میرے دن نے چک ڈال لائی جو پھر میری پہچان بھی بڑھیں تے اوہ سرور پچھلی داد اللہ کہ دی میں ذہن چلے کے ٹھوڑے آیا کیونکہ یہ تھے تو ضرور حضری ہے میں گزاکر بن کے پہلے اکھے میں نہیں آیا سارا دن اور جتنے تک مجلس پاک جاری ہے ساری رہنی میں موجود رہنے میں ایک اوہ دادہ سرور ذہن تکھیا بی بڑے میارت جا کر میں سنیا آج میں تھوڑا جا پنجابی زبان ہی تھی لفظ بدل کے کسیدہ پہ پڑھتا سرکار حسین دیئے تیار ہو جو شروع کرنے کسیدہ میرے کسیدہ موضوع وکر ہے موضوع ہے اللہ اور حسین تیسری گل نہیں موضوع کیا جی اللہ اور حسین اللہ اور حسین اللہ تے حسین دے اللہ تے حسین دے اللہ تے حسین دے ایک جائے مزاج میں مزاج اوہی بیلی آجے اوہی بیلی آجے صدقے 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 اللہ تے حسین دے ایک جائے مزاج میں اوہی بیلی آجے اوہی بیلی آجے پھر دوانوں جہانتے بندہ کوئی لی جان دا وہ بھی ایک رازے اے بھی ایک راہ بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اچھا بسم اللہ کروں میں کروں جی بسم اللہ کروں جی اللہ اللہ تم سلامت رکھے جی بسم اللہ کروں اللہ تے حسین دے ایک جائے ملا جنے اوہی بہنیا اے اے بہنیا درود پڑو بارو ہمارے 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 جورت نہیں میری تاکر بھی نہیں میں نے مجود کیج پڑھا یہ نہ دی دعا ہے لیکن میں ایک شیر پڑھا لکھا سارا دن جلسہ ہونا ہے رات گئے تک یہ تئی مرضی ہے امام زمانہ ہوئی یہ ذکر جاری ہے ساری رن ہے لیکن آج ہنگا لیا میں لاج تیرے تو ہٹ کے ایک سطح رکھا یہ بس میں لکھ رہا شیر پہ پڑھتا حیدری اللہ تمہیں سلامت رکھے کون حسین کون اللہ کون حسین کون اللہ مجلس اچھ کو سننی ہے جنہوں تو مننے دن وہ دواستہ دن تیرے پیر سلامت سانو ساڑے امیر سلامت بات غورنان سنیں میں پیدا جس ماں بغیر ہوکے لب اللہ کھول دے اے بھی بے وجود ہوکے نظیتے بولے میں حسین دی عدمت پہ پڑھتا ہاتھ پھولے لکھر کے سارے بولو جس ماں بغیر اے پانی کروڑ ہے بلکہ پانی عرب ہے اے سند ہے جس ماں بغیر ہوکے لب اللہ کھول دے اے بھی بے وجود ہوکے نظیتے بول دے اللہ دے حسین دا عجیب کوئی نہ تاہے اے دی بھی لیما دے اللہ دے حسین دی بھی لیما دے صدکہ دے میں بیش پڑھتا ہے اللہ دے حسین دے اللہ دے حسین دے حسین دی بری جیتا ہے خوردہ بہد بری جیتا ہے بری جیتا ہے اللہ دے حسین دے حسین دندگی موسیقی موسیقی پاس ہے نظر لنے آدھو سے اندرہ لکھے قصیدہ شروع پہ کرتا جی میرے مرشد علی ولایتہ موضوع پڑھنا چاہنا آئی اچھا پھر تو مجلسہ فریح پڑھنے اللہ تعالیٰ کی دراز فرمائے باہت جیتا حکم ہویا دو قصیدے میں پڑھے کسی میں امداد دیتی کسی میں دعا دیتی کوئی سوچ جج بہ گیا ہتھ رکھ موتے تیرا ہتھر سی علی علی دی عوازہ سی میں کرمیں بہنے تے بھرادا دعائے میرے پیو دی میں شیر پہ پڑھ دا ہتھ رکھ موت یہ میں نہیں بولا تو جانے میری مرشد زادی جانے ترگڑا ہو تو اپنی چپ پزمہ میں پاک بی بی دی کرم نوازی ازمہ کہ بھلا آمد بخش پٹی مرحوم جنہ دکبر دی مٹی کھا کہ لوگ ذاکر بن گئے جورت نہیں میں انہوں کوپی کرا لیکن میرا دل بڑھے میں اکسطر پہ پڑھتا ترگڑا ہوتے میں تیرے میداد بیکھا تو کس میارت جا کے سنوے سارے تیاروں جو شروع کرنا کسیدھا جیڑا بھی بندہ ہے دلدہ حبدار نہیں اوہ قدیم مصطفیٰ دا اوہ بفادار نے جیڑا بھی بندہ ہے دلدہ دیکھلا ہوئے اوہ بندہ شیعہ نہیں جڑا جے بھی چپے اوہ بندہ یا شیعہ نہیں یا ساڑی علا نہیں ہاتھوں لاتے کریں گے مالا مالا لہا 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 نا 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 میرا دل لے ترگڑا ہو اوہ بفادار نے خوڑا جا میار اور کلانکار میں فردہ سانی پڑھا اوہ بفادار نے اوہ بفادار نے اوہ بفادار نے چیڑا بھی بندہ ہے دلدہ تاپدار نہیں اوہ بفادار نہیں اوہ یقینا یزیدی اے دنیا ہوتے اوہ یقینا یزیدی اے دنیا ہوتے اوہ یقینا یزیدی اے دنیا ہوتے چیڑا ابن حلیدہ اے دار دار لے پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا دو پہے میں جتنہ اس ہار آدھر ہو شروع تمہیں کر لی سکتا لیکن میں جتنہ آدھر ہویا بانن دی اصیت نال نوکر دی اصیت نال اس دروازے دا میں نوکر آ دیکھیں میں آیا بچا جتنہ دمیں ہے جب اس بلکر میرا سردار میں کسی زاگر کو لوں نہیں سنے آیا کسی محمد دی دی دا ایک دو خوی پڑے آئے جتنہ دمیں ہے پہلی دمیں نہیں پتا پڑے ہو سن کے سرد میں شروع کیتا ہے لیکن ایتھو میں ایک لفظ بدل دا لیکن ایتھو میں سوچ رہا مجلس مکمل ہر ذاکر پڑ دا ہے اپنے مزاج نہ میرے کسی تھیٹ دی نہ میں کسی دی لذاری کر دا ہر ذاکر اپنے مزاج نہ پڑ دا ہے ہر کسی دا اپنا مزاج ہر کسی دے اپنا میار میں اپنے انگل کر دا میں عمران عباس چودہ پندنہ سال ہوگا میں بہن تے بھرا دی نوکری ہے داڑی نہیں لکتی دے بہن تے بھرا دے ذکر میرے باد ساری دعا آئی اکرم ہویا گا ہر دے بھرا دا ہر بھر دے کڑا میں ذکر دی قسم پاک بی بی دی قسم میں حسرت نہیں بھی تو روھے لیکن میں ایسا ترکھنی تو اپنے مزاج واسطے روھنے اپنی عقیدت واسطے اپنی عقبت واسطے پہلی گل میں کردہ لفظ مہی تھی چھوڑے جیڑا میں شروع کیتا ہے جیڑ دل نہیں نا میرا جیڑا میں حاضر ہویا جیڑا میں سوچ رہا ہوں یا جیڑا ذاکر اٹھویں دے وہ اپنی مرضی نال دو سترہ پڑھ کے دور بھینڈا ہے میں جو دہ بندرہ سال انگی ذاکری اچھا کدھے محمد دی دھی دی شہادت نہیں پڑی انٹرنیٹ تے بھی شک چک کر لو جدوں میں میں پڑی آنے میں ان کے سیاکھیا میں وہ دی منت چکی تھی وہ میری جرتی نہیں نتاکت ہے میں محمد دی دھی دہ دکھ پڑھاؤ لیکن دو سال پہلے دی گلے بابا جی کوٹری سید امید سیال کوٹ ممبر دے میں کھڑا ہو گیا پھر سٹیز ایکٹری اعلان کیتا امران کازمی محمد دی دھی دہ دہ جناد ابراہمد گرہ سی پھر دے مجبوری بڑھ گئی میں سائیکٹ کے گل سنے مجبوری بڑھ گئی اے ممبر تے کھڑا میرا پیوں موجود ہے ممبر تے میں پاک بی بی دی کس میں اک کو دکھ میں پڑھ سگیا پھر اس تے بعد میں میں ہوش آئی نہ میں کچھ مات میں ویک سگیا ہن زخمی اس تے بعد پھر ڈر گیا یہ محمد دی دی دہ جناد اوکھا دکھے پھر ایک جگہ تے مجبوری بڑھی پھر میں ایک سطر پڑھی پھر میرے وست باہر ہو گئے گل میں شاہد صدقہ دہ اللہ تُوڑی سنے کی طرح فرما ہوئے یہ میں سمجھا لیا یہ میں سمجھا لیا تین جتھ یاد آسی تو روس ہیں کلمہ پڑھنے اس سے سوکھائی کلمہ پڑھ کے کلمہ علی دی دی ہی تے رونا بڑا اوکھ ہے گھر بے کے سوئی جسے اسی ہیں انتظار کری مران کازمی پیادہ محمد دی دی دا دکھ کیڑا دکھ ملے محمد دی 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 ہوں سرچہ میں ستا رکھا نبی دی دے دروازے تے آئے نبی منگی اجازت منگی اجازت بولو بولو یاد منگی اجازت نبی صرف اجازت سواستے منگی اجازت میرے نال آئین اینہ نپتہ لگ جائے میری دی دروازے تے آزمت کتنی ہے بس فباک صرف اس واسطے اجازت منگی اگو تری مردی تجھے میں محصول کر نبی صرف اجازت سواستے منگی اجازت میرے نال آئین اینہ نپتہ لگ جائے میری دی دروازے تے آزمت کتنی ہے دوسری بار جدون دی پیودے سامنے آئی نبی یوٹ کے تازین کی ہر مذہب دہ ہر بچہ جانا دے جتی ہیں داری ہیں بزرگ بھی جانا دے جت دو دی پیو دے سامنے آئی نبی اٹھ کے تعظیم کی تھی کتاب دنا بکھی کتاب کتاب اللہ لکھ دے صرف نبی اٹھ کے تعظیم نہیں کی تھی نبی سر تو امامل آیا زمین تے بچھایا جتنی دیر زہرہ بھائی کھری نبی چپ کر کے کھڑا دے کافی این سوال کی تا بابا میں دہی ہیں تو سی پیو بابا اٹھ کے تعظیم کیوں مرکتن زہرہ میں کوئی اپنی مرضی نہ لٹھتا تو میرے سامنے اندی اللہ دے اٹھ کے تعظیم کر آو میری موسنہ آگئی ہے قبول کرے اللہ ماتہم قبول کرے انشاءاللہ میں اس دکھ تک پہنچ سکا جس واسطے میں محنت کر آیا کافی دیر میں اعمل جاری دیا پیو ٹھو گیا دنیا تو میں آنکھ کیا دوسری سنے آن اور سنوال اور انشاءاللہ مجلس دے آخر دے ملک پاکستان دے مارو